جائیں دوستو میں نوین سرما آپ سوی کا سواگت کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آپ سب ایک دم اچھے ہیں ایک دم بہترین ہیں ایک بار سارے پیارے دوست بتائیں گے آپ سب کیسے ہیں امید کروں گا آپ بھی اور آپ سب لوگ کے گھر سب لوگ بہت اچھے ہوں گے بہت محنت آپ لوگ کر رہے ہوں گے پیارے بچے آپ کے آنے والے بھوشے کے لیے اور اسی کیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے آج پیارے بچے تیجہ سیریز میں تیجہ سیریز سے مطلب ہے آپ کا آنے والی CHSL کی پرکشہ اور CGL Mains کا ایک جان تو پیارے بچے آج ہم ہسٹری کی جو میراتھن کرنے والے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک پرومیس کلاس کے سروعات میں یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس میراتھن کو بہت اچھے سے تیار کرتے ہیں ایک بولتے ہیں نا ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں آپ اس کو تیار کرتے ہیں تو آپ پرکشہ میں کوئی بھی پرسن آئے گا آپ کا بڑی آسانی سے آپ بنا پائیں گے ہر ایک پارٹ کو بچے ہوئے حصوں کو کنارے والے حصوں کو ہم نے بہت اچھے سے پیارے بچے اس میں کشن کے تھرو کور کیا ہے جسے ہم سارا ہتیحاس پرسنوں کے ماتھیم سے کور کر پائیں گے تو آپ لوگوں کو ضرورت ہے ایک اچھا سا دھیان لگانے کی اس پر اور ایک بہت اچھے سے پیارے بچے سیکھنے کی تو کوپی پین لے کر کے تیار ہو جائیے اور جیسا کہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوٹ نوٹس اپنے بناتے رہیں کچھ بھی باتیں ہیں جو آپ نہیں جانتے وہ ہمیشہ نوٹ کریں جو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں اس کو نوٹ نہ کریں یہی پرکریہ ہوتی ہے پیارے بچے یہی سب سے اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے تو لگ بھگ آپ کا کلاس میں آج ہمارے پانچ سو ساٹھ کشن کا کلیکشن ہے تو پانچ سو ساٹھ کشن جتنی بھی دیر میں ہوں گے بہت اچھے سے ہم لوگ کر رہے ہوں گے سایت دس گیارہ بارہ جو بھی گھنٹے اس میں لگیں گے ٹھیک ہے پیسہ کوئی بیچ میں نہ پوچھے کی کتنے کشن ہے تو آپ ہی لوگ آنسر کر دینا پانچ سو ساٹھ کشن ہے فائی سکس چیرو بہت بڑی ہاں آسیس شوہان آریان سیوام کسوہا موہید کسوہا آشا تونیدھی نیہ راٹھوڑ سچن سیوام کمار محمد موہید کسوہا آپ سبھی پیارے بچوں کا بہت سواغت ہے تو پیارے بچے آج کی کلاس کو ایک بار شروع کرتے ہیں بہت اچھے سے ایک بار آپ لکھ دو بھئیہ we are ready تیار تو ہے آپ مطلب سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اتنی لمبی کلاس کو کرنے سے پہلے مطلب سارے روپ سے زیادہ آپ کا مانسک من کی مجبوطی کام کرتی ہے تو mentally strong ہونا اس کے لیے ٹھیک ہے بہت بڑی ہے تو شروع کریں گے پیارے بچے پہلا پرسن ہے آپ کا خادیانوں کی کرسی سرپرثم پرارم ہوئی the cultivation of food grains was first started in مدھیا پاشان کال میں نو پاشان کال میں یعنی نیولیتک پیریڈ میں یا پرا پاشان کال میں تو کرسی کب شروع ہوئی پیارے بچے تو ہمارا آنسر ہوگا نو پاشان کال میں ہوئی اچھا کرسی میں بھیا سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ کس کو جو کو بویا گیا تھا لیکن نو پاشان کال میں کس کے ساکشے ملتے ہیں ہم کو ہم کو دو ساکشے ملتے ہیں یہاں سے ایک تو گیہوں کا کس کا ساکشے ملتا ہے پیارے بچے گیہوں کا اور کپاس کا اور یہ گیہوں اور کپاس کے evidence ہم کو کہاں سے ملے ہیں میہرگڑ سے ملے ہیں یہ ہمیسا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہاں سے میہرگڑ جو پاکستان کا بلوچستان والا حصہ ہے یہاں سے ملے ہیں ٹھیک ہے کبھی آپ سے پوچھ سکتا ہے نپاشان کال میں ہی پیارے بچے دھان کے ساکشے کہاں سے ملے دھان سے مطلب ہے چاول کے ساکشے کہاں سے ملے evidence of rice کہاں سے ملا تو یہ ملا اتر پردیس کا کولڈی ہوا کیا بولوگے کولڈی ہوا کولڈی ہوا کہاں ہے UP میں کیا بولوگے UP میں یہ استحت ہے بھئیہ جی پریاغ راج ٹھیک ہے پریاغ راج میں یہ استحت ہے ٹھیک ہے ایسے ہی پسو پالن شروع ہوا تھا تو کبھی پوچھے آپ سے جو پیارے بچے animal husbandry تھی اس کے پیارے بچے ساکشے کہاں سے ہم کو ملے پسو پالن کے ساکشے ہم کو کہاں سے ملے ہیں تو کیا انصر آئے گا آپ کا آدم گڑ MP سے ملے ہیں کہاں سے ملے ہیں آدم گڑ MP سے ملے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ایک اور question پوچھا آتا ہے مچھلی پکڑنے کے ساکشے کہاں سے ملے ہیں کیا بولوگے مچھلی پکڑنے کے ساکشے مچھلی پکڑی جاتی تھی یہاں پر مچھلی پکڑنے کے ساکشے ہم کو کہاں سے ملے یہ سبھی چاروں کی چاروں question اس سے آپ سے پوچھ چکا ہے پیارے بچے تو آپ کیا کہیں گے بہیا جلیل پور سے ملا ہے اور جلیل پور کہاں پڑتا ہے یہ پاکستان میں ہے کہاں پر ہے پاکستان میں یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نب پاشان کال کو ہم نیو لیتھک پیریئیڈ بولتے ہیں یہ نام کس نے دیا ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھ لینا یہ نام دیا ہے جون لوباک نے تو نیو لیتھک پیریئیڈ کو پیارے بچے یعنی نب پاشان کال کو نیو لیتھک پیریئیڈ کس نے کہا تھا جون لوباک نے کہا تھا ٹھیک ہے اتنی بات میں کوئی دکت اچھا جیسے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں پالتو پسو کی تو مجھے بتائیں گے آپ جب پسو پالن منوشیہ نے شروع کیا تو پالتو پسو سب سے پہلے کس کو بنایا تھا کیا بولوگے پہلا پالتو پسو کون سا بنایا تھا فٹا فٹ سے آنسر کریں گے تو امید کروں گا سب بچے جانتے ہوں گے تو پہلا پالتو پسو ہم نے بنایا ہے پیارے بچے کتہ اور کتے کے بعد میں پھر گھوڑے پر ہم گئے کیا بولوگے بیل بتا رہے ہیں کچھ بچے نہیں کتہ ایک دم سا صحیح آنسر ہے ڈاغ 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 بہت بڑھیا کتہ کوئی لکھی نہیں رہا ہے سب ڈاغ لکھنے والے ہیں very good آئیں گے اگلے کوششن نم لکھت میں سے کون سا ان منوشیہ دوارہ سب سے پہلے پریوگ ہونے والوں میں سے تھا وہ کون سا ان ہے جس کو منوشیہ نے سب سے پہلے پریوگ کیا اور ساید سریر کے لیے سب سے بہتر بھی آپ دیکھتے ہوئے گرمیوں کے دن میں جو آج بھی جو بڑے بجرگ ہے وہ کھاتے ہیں ستتو یعنی جو کا جو آٹا ہے اس کو گھول کر کے تو کیا بولیں گے جو جو ہے اسی کو ہم بولتے ہیں پیارے بچے یو یو سنسکرت بھاسا کا ایک سبد ہے سنسکرت بھاسا سے مطلب ہے آریو کی بھاسا تھی سنسکرت تو آریو نے اس کو جو کو کیا کہا ہے یو کہا ہے یہ بہت ہی مہتپون بات ہے جو کے بعد میں پیارے بچے ہم کہاں گئے گیہوں پر گئے اس کے بعد میں گیہوں پر گئے گیہوں کے بعد میں چاول چاول کے بعد میں پیارے بچے بار لے کیا بول ہوگے آپ کا اور پھر اس کے بعد میں باجرہ کے بعد میں جائی پر ہم گئے ہیں کیا بولوگے جائی کی طرف ہم گئے ہیں یہ کرم ہے فصلوں کا کہ منوشہ کس طرح سے آگے بڑھتا رہا ٹھیک ہے جی آگے آئے وصال اسنانگار گریٹ بات بار بار پوچھا جانے والا کوشن ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ یہ بار بار پوچھا جانے والا کوشن ہے کیونکہ بہت extremely جو بہت ساندار پیارے بچے جو precious کوشن بھی آپ کہہ سکتے ان سب بھی کا collection ٹھیک ہے بہت بڑھیا تو گریٹ کہاں سے ملا ہے پیارے بچے گریٹ بات اشنانگار موہن جودڑو سے ملا ہے کہاں سے موہن جودڑو سے اور اس کے سائج کی اگر ہم بات کرتے ہیں 11.8 میٹر اس کی لمبائی تھی 7.1 میٹر پیارے بچے اس کی چوڑائی تھی اور 7 میں یہ گہرا تھا کتنا 2.4 میٹر یہ کیا تھا گہرا تھا ٹھیک ہے اب امپورٹنٹ بات کیا آتی ہے یہ جو لوگ بھی اس میں نہاتے تھے تو مجھے بتائیں گے نہانے والے اس میں ایک کسی اکیلے ویکتی کے لئے نہانے کو تھا یہ ساموہک روپ سے اسنان کرتے تھے سب لوگ ساتھ نہاتے تھے تو یہ گریٹ بات درسل میں کسی ایک ویکتی کے نہانے کے لئے نہیں تھا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جب دھارمک انشتھان کوئی ہوتا تھا کوئی دھارمک پرکریہ ہوتی تھی یگ وغیرہ ہوتا تھا تو پویتری کرن کے لئے اس کو بنایا گیا تھا لوگ تب اس میں اسنان کرتے تھے تو ایک ساموہک اسنان اس میں ہوتا تھا موہن جو دھڑو پیارے بچے بھارت میں ہے کی پاکستان میں یہ تو آپ جانتے ہیں پاکستان کا ایک گرم اس تھل ہے موہن جو دھڑو جس کو ہم بولتے ہیں کیا مرتکو کا ٹیلا کیا وہ کہا جاتا ہے اس کو مرتکو کا ٹیلا کہا جاتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے یہاں سے پرابت ہوئی چیزیں نٹ راج کی مورتی کیا بولوگے نٹ راج کی مورتی کہاں سے ملی ہے وہ بھی یہی سے ملی پیارے بچے آپ کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے پشوپتی پشوپتی کون تھے کیا آئیڈیا بنتا ہے آپ کا ان کے بارے میں کہ بھیا یہ تو ان کی پوجا کرتے تھے بہت دارڈی والا مہادیو کہاں سے پرابت ہوا دارڈی والا مہادیو بھی موہن جو دھڑو سے بچے پرابت ہوا ہے اور ملیریا بیماری کے بارے میں ہم کو جانکاری کہاں سے ملتی ہے جو ملیریا کے شاکشے ہم کو ملتے ہیں ملیریا بیماری کے بارے میں سندو گھاٹی سب بھیتا کے کس اسطل سے پتا چلتا ہے تو ہم کو موہن جو دھڑو سے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑھیا بہت صحیح بہت ساندار ہے مانسو کمار جی سندو گھاٹی سب بھیتا کی لپی کونسی ہے کونسی لپی تھی ان کی براہمی لپی تھی کمیل تھی کھروشٹی تھی یا پھر اجیات ہے ان کی لپی تو آپ کس پکش کی طرف جائیں گے آپ کہیں گے بھیا ان کی جو لپی ہے وہ اجیات ہے کیونکہ ان کی لپی کو پکٹوگرافی تو ہم کہتے ہیں لیکن وہ پڑھی نہیں گئی ہے بی بی کیا بولتے ہیں اتنا تو سمجھ میں آیا کہ یہ بھاو چتراتمک ہے کچھ بھاو کے دوارہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھا نہیں جا سکا اسی لئے بولتے ہیں اس کو کہ وہ کیا ہے وہ اجیات ہے کیا ہے اجیات ہے برہمی اور کھروشٹی تو پڑھی جا چکی ہے نا آپ لوگوں کو پتا ہوگا برہمی اور کھروشٹی کو کس نے پڑھا تھا جیمز پرنسیپ نے کیا آپ بتا سکتے ہیں جیمز پرنسیپ نے برہمی اور کھروشٹی کو کس ورس پڑھا تھا برہمی اور کھروشٹی کو پیارے بچے جیمز پرنسیپ نے پڑھا ہے اور یہ لپی ہے جیمز کیا بولوگے پرنسیپ نے پڑھا ہے اور 1837 میں پڑھا ہے کب 1837 لپی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پیارے بچے اگر آپ سوچیں کہ بھیا یہ اسکرپٹ ہوتی کیا ہے لپی ہوتی کیا ہے تو لپی ہوتی ہے کسی بھی بھاسا کو لکھنے کا طریقہ کیا بولیں گے کسی بھی بھاسا کو لکھنے کا طریقہ یعنی کہ جیسے آپ ہندی لکھتے ہیں تو ہندی کی لپی کونسی ہے بتائیں گے ایک بار تو آپ کہیں گے بھیا ہم جو ہندی لکھتے ہیں اس کی لپی ہے دیوناگری ہندی کی لپی کیا ہے ہندی کی لپی ہے دیوناگری اسی طرح ہر بھاسا کی اپنی ایک لپی ہوتی ہے انگریجی بھاسا کی لپی کونسی ہے بتائیں گے ایک بار انگریجی بھاسا کے جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ کسی سکرپٹ میں بتایا گیا ہے تو کیا بولیں گے آپ آپ کہیں گے بھیا انگریجی کو لکھا جاتا ہے رومن میں اور اسی طرح پیارے بت ہیں آپ مجھے بتائیں گے جو پنجابی بحثہ ہے وہ کس لپی میں لکھی جاتی ہے تو کیا بولیں گے پنجابی لکھی جاتی ہے بھیعا جی قرو موکھی لپی میں کس میں قرو موکھی لپی میں یہ لکھی جاتی ہے 呀. سندو گھٹی کی سبیتا کے لوگ کس دیوتا کی پوجا کرتے تھے کون سے دیوتا کی پوجا کرتے تھے ایک بار بتائیں گے وشنو جی کی پوجا کرتے تھے برحمہ جی کی پوجا کرتے تھے اندر کی یا پھر پسوپتی کی پوجا کرتے تھے تو کیا کہیں گے آپ آپ کہیں گے بھیا یہ پسوپتی کی پوجا کرتے تھے اور ساتھ میں کس کی پوجا کرتے تھے ماتر دیوی کی پسوپتی اور ساتھ میں ماتر دیوی کی پوجا بھی کرتے تھے جن کو ارورتہ کی دیوی انہوں نے کہا ہے لیکن کبھی پسوپتی سے پسو نہ سمجھنا یہ ان کے دیوتا ہے پسو تو ان کے لیے پیارے بچے پویتر پسو کون سا تھا پویتر پشو تھا ان کے لیے کوبڑ والا بیل کونسا جس بیل کا یہاں کوبڑ اٹھا ہوا ہوتا ہے بہت اوچا کوبڑ والا بیل کیا تھا ان کے لیے کوبڑ والا بیل ان کے لیے ایک پویتر پشو تھا ایک ہولی این ایمال تھا جو آپ کو ہمیشہ پتا ہونا چاہیے بہت ساندار سبھی بچوں کا لگ بھگ ٹھیک آنسر آتا ہوا موہن جودلوں میں سب سے بڑا بھون کونسا ہے پریسان کرنے والا کوشن کئی بار اس کے لیے کئی کتابوں میں غلط اتر دیئے ہوئے ہیں تو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں وسال اسناناگار بڑا کی گرینری گرینری دھانیاگار دھانیاگار مطلب دھان کو جہاں پر رکھا جاتا تھا اور دھان کے ساتھ میں باقی ان بھی رکھے جاتے تھے تو کیا بولیں گے سب سے بڑا کونسا ہے آپ کا آنسر آنا چھئے یہ سب سے بڑا آپ کا دھانیاگار تھا اب بھی میں نے آپ کو اسناناگار کی میجرمنٹ بتائی تو کسی بھی پیارے بچے آپ اس کی گناہ بھاگ کر کے اس کا چھت پھل نکال سکتے ہیں آسانی سے تو آپ دیکھیں گے جو پیارے بچے دھانیاگار تھا ہمارا دھانیاگار تھا آپ کا پیتالیس میٹر لمبا کیا وہ لوگیں لگ بھگ پیتالیس دسملف ساتھ ایک یا سات دو میٹر اس کی لیندھ تھی اور اس کی بریتھ کی اگر بات کرتے ہیں پندرت دسملف دو تین میٹر کیا تھی اس کی چوڑائی تھی تو لمبائی گناہ چوڑائی تو سب سے بڑی آپ کو ہمیسا بولنا ہے کہ دھانیاگار تھا کبھی بھی اس کو گلت نہ کریں ٹھیک ہے کیا بولیں گے موہن جوڑڑوں میں سب سے بڑی امارت جو تھی وہ دھانیاگار تھا چلیں گے بھی سندو گھاٹی سبیتا کا پتن نگر کون سا تھا اور اسی طرح سے ہم اتحاس پہ کیا بولیں گے سندو گھاٹی سبیتا کا پتن نگر بندرگہہ کونسا ہے کالی بنگن ہے کیا کیا لوثل ہے کیا روپڑ ہے کیا موہن جوڑڑوں ہے تو کیا کہیں گے بھی یہ کونسا ہے آپ کا لوثل ہے اور لوثل کہاں ہے آپ کہیں گے لوثل یہ احمداباد میں کہاں پر احمداباد اور احمداباد پیارے بچھے مطلب ہو گیا گجرات میں ٹھیک ہے کیا بولوگے گجرات میں اور ندی کونسی ہے بھوگوہ ندی بھوگوہ ندی ٹھیک ہے روپڑ کہاں ہے پیارے بچھے یہ پنجاب میں ہے پنجاب میں ہے اور کس ندی کے کنارے ہے ستلج ریور کے کنارے ہیں ستلج کے کنارے ٹھیک ہے موہن جوڑڑوں اب بھی ہم نے بات کی تھی کالی بنگن کی بات کریں پیارے بچھے گھگر کیا بولوگے گھگر راجستان گھگر راجستان میں اور کالی بنگن سے ایک کوشن بہت پوچھا جاتا ہے یاد رکھ لینا ہمیشہ جتے ہوئے کھیتوں کا ساکشے کہاں سے ملا ہے کیا بولوگے جتے ہوئے کھیتوں کا ساکشے کہاں سے ملا ہے وہ کالی بنگن سے ملا ہے ٹھیک ہے اور لوتھل سے پتر نگر پوچھا جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کا پیارے بچے یہاں سے کیا سترنج کے کھیل کے ساکشے ساکشے یہاں سے ملے اچھے پتن کا کیا کام تھا بندرگہہ تو اس کا مطلب ہو گیا سندھو گھاٹی سبھتا کے جو لوگ تھے وہ ویعپار بھی کرتے تھے بندرگہہ کیا ہوتا ہے پورٹ سامان کو لانے اور لے جانے کے لیے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں ہی تو کام آتا ہے تو اس کا کیا کام تھا ان کا ویعپار کس سے تھا تو یاد رکھ لینا ارب کنٹریز کے ساتھ میں ارب دیسوں کے ساتھ میں ان کا ویعپار تھا اور کرسی اور ویعپار یہ دو پرمک چیزیں تھیں جو سندھو گھاٹی سبھتا کے جیوان کا پارجن یعنی لائیو لی ہود کے لیے سب سے زیادہ جروری تھی کس پر ٹکے ہوئے تھے وہ کرسی اور ویعپار پر ٹکے ہوئے اگے سندھو گھاٹی سبھتا کو کھوج نکالنے کے لیے جن دو بھارتیوں کا نام جڑا ہے وہ ہیں راکھل داس بنر جی اور دیارام سہانی جون مارسل اور اسوری پرشاد آشیر وادی لال سری واسطب اور رنگنات راو یا مادھو سورو ودس اور وی بی راو تو کیا بولیں گے راکھل داس بنر جی اور دیارام سہانی دیکھو دیارام سہانی کو کس کے لیے جانا جاتا ہے بھڑپا کے ایکسکیویشن کے لیے جانا جاتا ہے 1921 میں انہوں نے خودائی کی تھی اور راکھل داس بنر جی کو کس کے لیے جانا جاتا ہے موہن جو دادوں کے لیے کیا بولوگے موہن جو دادوں کے لیے بھی ان کو جانا جاتا ہے اور موہن جو دادوں کی انہوں نے کب کی تھی خودائی 1922 میں کیا بولوگے 1922 میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم بات کریں کہ موہن جودڑو کہاں پر ہے پیارے بچے تو یاد رکھ لینا لرکانہ ڈشٹک ہے کس جلے میں ہے لرکانہ پاکستان میں ہے کیا بولوگے لرکانہ پاکستان میں ہے اچھا ہڑپا میں آپ سے پوچھوں ہڑپا کس جلے میں ہے تو آپ کا انصر کیا آئے گا کہ بھئیہ ہڑپا جو ہے یہ مانٹ گومری میں ہے اس میں مانٹ گومری اور مانٹ گومری بھی کہاں پر ہے جس کو ہم بولتے ہیں ساہیوال ڈشٹک کیا بولتے ہیں ساہیوال اور ساہیوال یہ بھی کہاں پر استثت ہے پاکستان میں استثت ہے سرپرثم مانو نے نمد دہتو کا اپیو کیا تھا مانوشیہ نے سب سے پہلے کون سی دہتو تھی جو استعمال کی سونا چاندی سامبہ یا پھر لوہ مانوشیہ نے سب سے پہلے بہت گجب بھی کیا بولیں گے سب کا انصر آتا ہوا تانبہ استعمال کیا تھا لیکن اگر میں پوچھلو مانوشیہ دوارہ پریوک کی گئی پہلی مصر دہتو یعنی پہلا الوئے کون سا اس نے استعمال کیا ٹھیک ہے میٹل پوچھے تو کوپر لیکن میں پوچھلو پہلی مصر دہتو مانوشیہ دوارہ استعمال کی گئی جو پہلا کیا بولوگے الوئے ہے پہلی مصر دہتو یعنی کی الوئے الوئے سمجھتے ہیں نا جو دو یا دو سے زیادہ میٹل سے مل کر کے بنے کم سے کم دو سے بنے تو کیا بولیں گے تانبے کے بعد میں بھیا کانسا آیا تھا کانسا یعنی کی کوپر کے بعد میں مانوشیہ نے جو پریوک کیا وہ برانچ کا کیا کانسے کا اور کانسے کے بعد میں جو ویدی کیوں گایا جب ویدو کا سمجھ آیا تب لوہے سے منوشیہ پریچت ہوا آئرن سے جب کھیتی کو ایک بڑے اس طرح پہ کیا گیا اور جرعت پڑی ہم کو تو ہم نے کیا کیا لوہے کے بارے میں آپ کا لوہے کی ینتر بنانے کا کام ہم نے کیا اور لوہے کے ساکشے کہاں سے ملتے ہیں بتائیں گے ایک بار لوہے کے ساکشے یہ بہت پوچھا جاتا ہے لوہے کے ساکشے کہاں سے پرابت ہوئے پیارے بچے لوہے کے ساکشے کے بارے میں کیا بولیں گے یہ انترجی کھیڑا اتر پردیس کا ایٹا کا کہاں ہے انترجی کھیڑا ایٹا یہاں سے ملے ہیں آپ کا لوہے کے ساکشے ہم اسا یاد رکھ لیں ٹھیک ہے تو پہلی مصر دہتو کون ہے کانسا یا بھی یہ کانسا دو دہتووں سے مل کر کے بنتا ہے ہاں جی کوپر کیو فور کوپر اور ایس این فور ٹین یعنی کس کس سے ملے گا کامبے اور ٹین سے مل کر کے بنتا ہے اس سے کوپر اور ٹین سے ملا کر کے یہ بنتا ہے next ہڑپا سنسکرتی کے اسثل ایوہم ان کی اسثتی سمبندت یگموں پر وچار کیجی تو وچار کریں گے ایک بار ادھر اسثل دے رکھے ہیں اور ادھر ان کی اسثتی دے رکھی تو بتائیں گے کونسا صحیح ہے یا کونسا صحیح نہیں ہے نہیں وہ دیکھو تھیوری میں کلاس ہوتی نہیں تھیوری میں میں وکاس کرا چکا ہوں کلاس جن بچوں کو تھیوری میں ہشٹری پڑھنی ہے تو وہ ایک بھاسکر سریز میں نے کرا رکھی ہے پیارے بچے یوٹیوب پہ تین کلاسز ہیں تین میراثن complete اتحاس ہے جن کو تھیوری پڑھنے کا کچھ ہوتا ہے تو وہ تھیوری وہاں سے پڑھ لیں باقی میرے حساب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہشٹری ایک بہت بڑا پورسن نہیں ہے اسے سی میں لیکن آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے تو نگلیکٹ نہیں کر سکتے تو کیا کریں بہت سارا سمئے کیوں دیں تو اسی کے لیے میراثن دیجائن کیے گی آپ صرف یہ کر لیں اور یہ سفیس اسی کے لیے میں نے اس کو ڈیجائن کی تو کیا بھولیں گے بھیا مانڈا مہاراشت میں ہے کیا نہیں جی مانڈا تو جمہو اور کسمیر میں ہے یہ تو غلط ہے کالی بھنگن کیا جمہو کسمیر میں ہے نہیں جی اب ہی ہم نے بات کی تھی کہا ہے راج ستھان میں ہے دائم آب کیا پیارے بچے اتر پردیس میں ہے تو آپ کیا بولیں گے دائم آب بھیا جی مہاراشت میں ہے کہاں پر ہے دائم آب مہاراشت میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ تینوں کے تینوں ہی غلط ہو گئے کون سا صحی سمیلت نہیں ہے مطلب جس کا صحی جوڑا نہیں کیا گیا ہے یہ تو آپ جانتے سب سندگ گھٹی سب بیتا کے استhal ہیں تو کیا بولیں گے سمیلت نہیں ہے تو کوئی سا بھی نہیں ہے کیونکہ سندگ گھٹی سب بیتا کے جب اس تھلوں کی بات کرتے تو بولوگے ویش اور ایش پتا ہونا چاہیے وہ سندگ گھٹی سب بیتا جو لگ بارے لاکھ نینیان میں ہجار ورگ کلومیٹر میں کلومیٹر اسکوائر میں فیلی ہوئی تھی تو چھناب ندی پر ہے مانڈا کہاں پڑھتا ہے جم مو اینڈ کسمیر میں ریور کونسی کے جو اتر پردیس میں ہے آلم گیر پور ٹھیک ہے آلم گیر پور یو پی میں ہے اور کس ندی کے کنارے ہنڈن ریور کے کنارے ہے دچھن میں دائم آباد ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو دائم آباد ہے یہ کس ندی کے کنارے ہے تو آپ کیا بولیں یہ پرورا کے کنارے ہے کون سی ندی ہے پرورا ریور ہے جو گوداوری کی ایک پیارے بچے آپ کا تاہیق ندی ہے دائم آباد کہاں ہو گیا مہار سندو گھاٹی سب بہتا کا اس تھل پشمی کون سا ہو گیا ست کانگ دور کیا بولو لگے ست کانگ دور جو پیارے بچے داشک ریور پر ہے کون سی ندی داشک ندی پر ہے اور داشک ندی یہ کہاں ہے پاکستان اب میرا کوششن سننا سندو گھاٹی سب بہتا کا کون سا اس تھل ہے جو بھارت میں اس تھل نہیں ہے پوروی پشمی پوروی پشمی اتر یا دشنی تو پشمی اتری یا پھر آپ کا دشنی تو کیا بولیں گے ویشت جو ہے وہ بھارت میں نہیں ست کانگ اور داشک ندی کے کنارے وہ پشم میں ٹھیک ہے next آگیا ہی سندو گھاٹی کے نملکھت سہروں میں سے کون سا ایک جل پربندن کے لیے جانا جاتا ہے اور جو بچے آپ سے پہلے اتیاس پڑھ چکے ہیں وہ یہ مانے کہ آج ان کا ایک ٹیشٹ ہے اور ٹیشٹ میں میں آپ سے 50 کے بعد میں سکور پوچھوں گا کی پچاس میں سے کتنا سکور آپ کا رہا ہے سندو گھاٹی کیا بولوگے سندو سب بھیتا کے نملکھت سہروں میں سے کون سا ایک جل پربندن کے لیے جانا جاتا تھا جل پربندن کے لیے لثل لثل تو بندر گہا ہو گیا موہن جودلو کیا ہڑپا تو دھولا ویرہ جو پیارے بچے گجرات میں ہے اور یاد رکھ لینا دھولا ویرہ سے ہی ہم کو کیا ملا ہے اسٹریڈیم کے کس اسٹریڈیم کے ساکشے کہاں سے ملے ہیں کہ لوگ کھیل میں بھی جانتے تھے کھیل سے بھی پریچت تھے اسٹریڈیم کے بارے میں ہم کو جانکاری ملتی ہے اب سب سے امپورٹینٹ ہے یہ جو دھولا ویرہ تھا اس میں کتنے ٹیلے تھے کتنی وال تھی جو آپ میسا سے اس لیے مہد پون ہے پیارے بچے کیونکہ سندھو گھاٹی سب بیتا کے جتنے بھی نگر تھے ان سب ہی میں کیا تھا دو ٹیلے ہوا کرتے تھے کیا بولتے ہیں پوروی ٹیلہ اور پشمی ٹیلہ ایک پر نم نور کے لوگ رہتے تھے lower class اور ایک پر upper class رہتی تھی تو یہ اکیلا دھولا ویرہ ایسا ہے جس میں تین آپ کے پیارے بچے تین ٹیلے تھے کون سا آپ کا ایک دو تھا پشمی ٹیلہ ٹھیک ہے ایک تھا اس میں سینٹرل مدھی ٹیلہ اور ایک تھا پیارے بچے اس میں ایشٹرن یعنی کی پوروی ٹیلہ تین ٹیلوں میں بٹی ہوئی ہے آپ کو ہمیشہ پتا ہونا چاہیے next ہڑپا اس تھل کوٹ دیجی اس سب بیتا کے نم لکھت میں سے کس پرموک اس تھل کے سمیب ہے مطلب کون سی میجر سائٹ تھی جس کے پاس میں کوٹ دیجی تھا تپا کے پاس میں تھا نہیں جی تو یاد رکھ لینا کوٹ دیجی کہ ہم بات کرے پیارے بچے کس کے پاس تھا کس کے پاس تھا تو ہم لوگ کو آنس آئے گا کہ موہن جو دو کے پاس تھا موہن جو دو کے پاس میں تھا یعنی کی کوٹ دیجی کہاں پر ہوا بھارت میں کی پاکستان میں تو آپ کہیں گے بھیا جی پاکستان میں ہوا پاکستان میں ہوا ایسے ہی کچھ اسطل اور ہیں ایک پیارے بچے ہت نورہ بتائیں کہاں پر پڑتا ہے ہت نورہ آپ کو پتا ہونا چاہیے MP کیونکہ یہاں سے مانو کھوپڑی کے ساکشے ملے ہیں جو اسکول ہوتا ہے اس کی evidence ملے ہیں مانو کھوپڑی کے ساکشے پیارے بچے کہاں سے پرابت ہوئے ہیں تو یہ آدم گڑ سے پرابت ہوئے ہیں بھیم بیٹکا بہت important ہے بھیم بیٹکا کہاں سے ہم کو آرٹ کے یعنی چطر کلا کے ساکشے ملے ہیں چطر کلا کے ساکشے ملے ہیں ایک اسطحل ہے کنال کنال کس راجے میں استث ہے ہریانہ میں استث ہے اور یہاں سے ہم کو کیا ملا ہے چاندی کا مکٹ ملا ہے چاندی کا مکٹ ملا ہے اور یہ بہت اچھا گجرات میں ہے اور یہاں سے کیا ملا ہے ہم کو پیرا کوٹا مٹی کی بنی ہوئی مہرے ملی ہیں پیرا کوٹا کی مہر ہم کو ملی ہے یہاں سے اور امری اسطحل کہاں ہے پیارے بچے امری یہ ہے آپ کا پاکستان یہ کچھ میجر سائٹ ہے جو لگاتار پوچھے جاتی اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک اسطحل ہے آپ کا اگر ہم بات کریں میجر سائٹ میں بیم بیٹ کنال دیسل پور ہم لے چکے امری ہم لے چکے بھردانا بھردانا بھارت کے کس راجی میں استحت ہے تو کیا بھردانا جس کو ابھی ہو جا گیا تھا پورانا اسطحل ہے سب سے پورانا پیارے بچے جو سائٹ ہے وہ کون سا ہے بھردانا ہے اور بھردانا کہاں پر استحت ہے ایم پی جو بچے بتا رہے یہ غلط ہے ایچ چار والے سارے بچے ٹھیک ہے ہریانا میں استحت ہے بھردانا اور اس کو سندو گھاٹی سب لائیں گے اور دھیان سے دیکھیں گے بھی چل ایک طرف دے رکھیں ہڑپا کے اسطحل دھولا ویرہ راکھی گڑی بھردانا اور آپ کا بھوگا وا اور ساتھ میں ان کے آدھونک نام اب بدل کر کے کیا ہو گئے ہیں یعنی دھولا ویرہ کا نام کیا ہو گیا ہے تو بھردانا تو بھردانا تو کہیں گے بھردانا تو ہریانا میں ہے سب سے آسان ہے اور دھولا ویرہ کہاں پر ہے پیارے بچے خادر ٹاپو ہے راکھی گڑی کہاں ہے ہریانا ہشار میں ہے اور بھوگا کا آدھونک نام ہے گجرات کو ہم کس نام سے جانتے ہیں سوراشتر نام سے جانتے ہیں تین دو اور پیارے بچے چار اور پھر ایک کیا بن جائے گا تین دو چار ایک 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 دم سے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ سوراشت والا ایریا ہے یہ تو ہو گیا پیارے بچے ہمارا گجرات کا جو خادر ٹیپو یہ کہاں پر پڑتا ہے تو اپنے کچ سنا ہوگا کچ گجرات والا جو چھتر ہے جو کچ پیارے بچے گجرات والا چھتر ہے وہی خادر ٹاپو ہے اور یہ آپ کا بھردانا جو ہے یہ ہریانا کے فتح باد کیا بولوگے ہریانا کا جو فتح باد ہے سوچی ایک کو سوچی دو سے ملانا ہے مانڈا ہے پادری ہے اور حلاس ہے تو کیا بولیں گے بالو کہاں پر پڑتا ہے ہریانا میں مانڈا کہاں ہے پیارے بچے اتری اس تھل ابھی ہم نے بات کی تھی پادری کہاں ہے پیارے بچے گجرات میں ہے اور حلاس کہاں ہے یہ اتر پردیس میں کہاں پر ہے اتر میں ہو گیا اور حلاس ہو گیا اتر پردیس میں کیا بن جاتا ہے ہمارا 3 2 4 1 3 2 4 1 ہمارا صحیح آنسر ہو جائے ٹھیک ہے next نم لکھت میں سے کون سا ایک ہڑپا اس تھل نہیں ہے کون سی ایک جگہ ہے جس کو آپ ہڑپا کی سائٹ نہیں بول سکتے چند ہدھڑو کیا ہڑپا اس تھل ہے بلکل ہے بھی چند ہندھڑو کہاں پاکستان میں اس تھل ہے کوٹ دی جی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے آپ گورک پور سے اس کا سم من ہے اور یہاں پر کسی بھی سائٹ کے بارے میں جکر ہم کو نہیں ملتا ہے لیکن ایک سکرپٹ ہم کو ملتی ہے سوہو گورا ابھی لیک یہ ہم پڑھتے ہیں کون سا ابھی لیک ہے سوہو گورا ابھی لیک یہ ہمیں کس بات کی جانکاری دیتا ہے سوہو گورا ابھی لیک جو ہے پیارے بچے ہم ایسا یاد رکھ لینا اس نے بتایا تھا کہ جو لوگ بھوک سے پیڑت ہیں سوہو گورا ابھی لیک میں لکھا ہے بھوک سے پیڑت پر جا کی راحت بھوک سے پیڑت پر جا کی راحت کرنے ہمارے پاس سویدھائی ہوتی ہیں اور ہم عام جنوانس کی مدد نہیں کر پاتے تو کم سے کم بھوکے کو بھوجن کھلانا تو ایک کرتب ہے ہم سب لوگوں کا ہونا چاہیے اور اگر ہم اس کے capable ہیں ہاں یہ بات الگ ہے ہمارے خود کے پاس وہ sources نہیں ہیں تو سائد استhti الگ ہو سکتی otherwise ہم کو بھی کسی نہ کسی کو کھانا کھلانا چاہیے جو ضرورت مند ہے بہت ایک اچھا سسٹم کرتا ہے ہند بھارت کی جنتہ کے سندر میں ہندو سبد کا پرثم بار پریοگ کیا گیا جو یہ ہندو سبد ہے اس کا پرثم بار پریοگ کب کیا گیا بہت بڑی ہے ایسے مط بولا کرو تم جگہ آتے کوئی بھی aspirant کسی بھی جگہ کا نام آج آج ایسے مان کے چلو ایم پی آگیا جی میں ایم پی سے ہوں جی گورک پور آگیا تو ایک نے لکھ دیا جی کے پی میں گ پی سے سندھو ندی بہت سندھو جو ہے سندھو ندی شیطر کو بولتے سیکو ہے سیکو عربی کو پی سیکو انہوں نے ہے کہا جتنا بھی سندھ شیطر تھا اس کو انہوں نے ہند شیطر کہا اور سندھو والا اس تھان جو ہے اس کو انہوں نے ہندو ہندوستان کہا اور ساتھ میں پیارے بچے جو سی والا آپ کا سندھی لوگ تھے انہوں نے کیا کہا ہندوستان بول دیا اور عربیوں میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جکر ہم کو ملتا ہے کس پستق میں کتاب الہند میں کتاب الہند کون رائٹر ہے کتاب الہند کتاب الہند جو عربی بحثہ میں لکھی گئی تھی کس کے دوارہ ال بارونی کے سمئے ال بارونی کے سمئے اس پستق سے بھی ہمیں ہندو سبد کا چکر ملتا ہے پر بھارت کے وشوط پتی وشیق دھارناؤں کے نسار چار یوگوں کے چکر کا کرم اس پر کار آج کشن پوچھتا ایسا بھگوان وشن کے چھٹے افتار کون تھے بتاؤ ایسا کشن آج بہت trend میں ہے اور دھارمک وشیو سے پیار بچے کشن بننے شروع ہو چکتے سب سے پہلے بھی بھی بھولتے کس کو ہم ست یوگ اس کو کہیں گے کرت تھ بھی آج کون سا آپ کا یہ ست یوگ ہے کرت مطلب ست یوگ ست یوگ کے بعد میں پھر تریتہ پھر دعا پر اور پھر کل یوگ ٹھیک ہے بہت پرانا یہ سمیہ ہے پیارے بچے مطلب لگ بھگ اگر ہم بات کرتے ہیں دی ورس ساید وہ چیز میں سمجھ ہوں تو اس میں بہت سمیہ بھی لگ سمجھ موٹے سب دو میں ست لاک 28 ہزار ورس کا سمیہ ہے وہ ست یوگ تھا ٹھیک ہے اور 12 لاک چھان میں ہزار ورس کا سمیہ ہے پیارے بچے وہ کیا ہے وہ تریتہ ہے اور دعا پر ہے ہزار ورس یعنی مہابارت کے بارے میں تو بھی ایسا سنتے ہیں کہ سات ہزار سال پہلے ہوئی تھی یہ سنتے ہو یس اور نو یعنی اس والے یگ میں سے اگر ہم اس کو مانے کہ مہابارت کے سمیہ سے شروع ہوا تو اس میں سے کل سات ہزار ورس یہ بھی گئے بھگوان وشنو کا دسوہ افتار اور دسوے افتار کون ہوں گے کل خی بہت ساندار بہت کجب آریے سبد انگت کرتا ہے ایک سبد ہم سنتے ہیں آریے آریوں کے بارے پیارے بچھے میں بہت ساری دھاڑنائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے بولا یہ کہیں سے آئے مطلب ان کے جگہ کے بارے میں بہت سارے بھے بولتے نا انتر آتے ہیں کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کس کی ایک تھیوری کو ماننے تو ایک نشت چیز نہیں ہے تو کیا بولیں گے جو سریشت تھا آریے کا مطلب تھا سریشت ٹھیک ہے اور جو آریوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ آئے جیسے کی تلک صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا بالگ نادر تلک جی نے انہوں نے کہا یہ آئے تھے کہا سر آرکٹک چھتر سے اتری دھروب سے لوگوں نے کہا یہ بڑا مسکل ہے وہاں لوگوں کا رہن سین مسکل نہیں ہوتا اس لئے تو آئے ہیں کیونکہ رہن سین مسکل ہو گیا سوامی دیانند جی نے کیا کہا سوامی دیانند جی نے ان کو مانا ہے طببت سے آئے ہوئے یہ بھارت میں آکر کے بسے تھے کہاں طببت سے آکر بسے کیونکہ وہ ہٹلر کی تھیوری ہے ہٹلر نے ایک بار کہا تھا کہ یہ نیلی آنکھو والے ہیں اس نے کہا تھا ہم دنیا میں سب سے بہترین انسان ہیں اور ہم آریان ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہٹلر سواستik چن کو مانتا تھا ہمارے ہاں سواستik چن ہوتا جس کو صبح مانا جاتا ہے جانتے ہو نا سواستik ستیا جس کو بولتے ہیں گاؤ میں تو وہ سواستik چن ہے وہ سارے آپ بہت ساری نیتیا ہٹلر کی ایسی تھی جو آریان سے ملتی تھی لوگوں نے کہا کہ وہ کہیں سے آئے لوگ تھے اسی وجہ ان کے کچھ ونسج وہاں رہ گئے تھے لیکن سب سے زیادہ جو پکش جاتا ہے وہ میکس مولر کو جاتا ہے اور میکس مولر نے ستھائی دیس تو نہیں بتایا لیکن میڈ ایشیا بولا ہے مدھ ایشیا کہا ہے یہ لوگ کہا سے آئے تھے مدھ ایشیا سے آئے تھے ٹکس جگہ ہے نہیں چی کیا بولیں گے مدھ ایشیا سے ستیا کیا ہوتا سواستک کوئی بولتے ستیا سواستک نہیں دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا بہت بڑھ 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 کس کے کتھن کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے وہ آپ کا پیارے بچے آپ کہیں کہ کس کو مانا جاتا ہے تو ہمارا آئے گا کی میکس مولر کے کتھن کو سب سے زیادہ مانا ہے بہت بڑھ بڑھ نیم لکھت چار ویدوں میں سے کس ایک میں جادوی مایا اور وسی کرن کا ورنن ہے جادوی مایا مطلب دوسرے کو اپنے وس میں کر لی اور کوئی اٹیچی لے کے جا رہا ہے ایک دم سے تم نے اس کو اپنے وس میں کر لیا تو ایسے وس میں نہیں آپ کا عوصدیوں کے بارے میں یہاں سے پتا چلتا ہے میڈیسن کی جانکاری بھی دیتا ہے پور ویدک آریوں کا دھرم پرمکت ہے تھا جو پیارے بچے پور ویدک آریوں تھے یعنی ویدک سے مطلب کیا ہوتا ہے جب ویدو کی رچنا ہوئی تو ویدو کی رچنا سے پور ان کا دھرم تھا مطلب کیا کاریے کرتے تھے بھکتی تھی یا پھر مورتی پوجا اور یگ یا پھر پرکرتی پوجا اور یگ تھا تو کیا بولیں گے وہ کرتے تھے پرکرتی کی پوجا اور یگ آج بھی پیارے بچے ہم لوگوں میں سے میکسیمم لوگ کس کو پوجتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پرکرتی کی پوجا کرنی چیئے کیونکہ اس کے دوارہ ہم کو سب کچھ پردت ہے سب کچھ دیا گیا ہے بھگوان سوریہ ہم کو سب کچھ دیتے ہیں جل کے دوارہ پیارے بچے سب کچھ سمب پاتا ہے دھرتی کو لوگ کی اس سمیہ پر جو ویدک کال تھا سماج کیسا تھا تو آپ کو پتا ہو نا چیئے پوجا تو یہ کرتے تھے پرکرتی کی اور یگ کرتے تھے سماج تھا پتر ست تات مک یہ بات کیوں ضروری ہے یعنی کی سماج پتر پردھان ہو گیا جیسا کی آج ہے یعنی کی پتا پرموک ہے لیکن اگر ہم بات کرتے سندو گھاٹی سب بیتا کے سمیہ کی جو آئی وی سی تھی انڈس وی سی تھی تو اس سمیہ پر پیارے بچھے سماج کیسا تھا تو آپ کہیں گے جو سندو گھاٹی سب بیتا تھی سماج تھا ماتر ست ست آتمک تو یہ پیارے بچھے سماج کی ست بدلی اور سماج کیسا ہو گیا ماتر سے پتا کی طرف ماتر سے پتا کی طرف ہو گیا دوسری چیز کیا بولنی ہے دیوتا کون تھے ان کے جب یہ یگ کرتے تھے پوجا کرتے تھے تو دیوتا ہیں ان کے اندر اور رگوید میں پیارے بچے دھائی سو بار اندر کا جکر ہم کو ملتا ہے یعنی اندر ان کے لیے بہت پرمک تھے بھگوان وشنو جن کا جکر ہم کو کتنی بار ملتا ہے سو بار ملتا ہے کیا بولوگے سو بار ملتا ہے ایسے ہی ندیوں سے کشن بنتے ہیں سب سنسکرت ان کی بہا ستھی اچھا اب بات بتائیں گے مجھے میں نے آپ سے کیا پوچھا کی سب سے پویتر ندی پولی ریور انہوں نے کس کو مانا ہے تو آپ کا آنسر آنا چاہیئے سب سے پویتر ندی کون سی تھی سرسو تھی بھیا جب پویتر ہے تو بہت بار جکر آیا ہوگا ہاں جی تو ویدوں میں اس کا جکر جو ہے رگ وید میں پچاس بار سرسو تھی کا جکر آیا ہے بہت important data ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن پوچھلے سب سے زیادہ کس ندی کا نام آیا ہے تو سندھو پچپن بار سندھو پچپن بار اس کا نام آیا ہے یمنا کو بہت زیادہ پویترین لوگوں نے نہیں مانا نہ مہت دیا یمنا تین بار اور گنگا جی جو آج پیارے بچے سب سے زیادہ پوچھنی ہیں سب سے زیادہ جن کی مانتہ ہے تو اگر آپ دیکھو گے اس سمیے کے کال میں گنگا کا جکر صرف ایک بار آیا ہے سب سے زیادہ پیارے بچے سرسوطی ندی کو یہ مانتے تھے سرسوطی ندی ابھی کہیں پر ہے بھی سرسوطی ندی ابھی لپت ہو چکی ہے سرسوطی کو پہلے ہم دوش دتی کے نام سے جانتے تھے لیکن آج بھی کیا کہتے ہیں جو سنگم ہوتا ہے پریاغ راج میں تو کہتے ہیں گنگا جمنا اور سرسوطی تو کہتے ہیں سرسوطی کی ایک دھارہ آ کر کے ملتی ہوئی دکھتی ہے ٹکھے کو دکھت کوئی پریسہ نہیں آگے 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 نیکش دروگا رام ساگر ایسے نہ بولیں اس کو دو بار کلیر کریں اس کو ایک بار کلیر کریں نملکھت ویدک سہنطاؤں میں سے بھارتی سنگیت کا اُدھگم کس میں سے کھوجا جا سکتا ہے کیا بولوگے ویدک سہنطاؤں بھارتی سنگیت کا اُدھگم کس میں ہے یجور وید میں پیارے بچے یگ آدی تھے اتھر بید میں ابھی میں بتایا وشی کرن عوصدی آدی کے بارے میں تھا ٹونا ٹوٹ کا منطر تھا ریگ وید میں بھی پیارے بچے منطر آدی کی اُچارن سے سمبند ہے اور ساموید کس سے سمبند ہے یہ سنگیت سے سمبند ہے کیا بولوگے سنگیت سے سمبند ہے اچھا جو پیارے بچے اس سنگیت کو یعنی کہ گاتا تھا اس کو کیا بولتے تھے گانے والا کہلاتا تھا اُدھ گاتا کیا گانے والا کہلاتا تھا اُدھ گاتا اب ایک کوشن پوچھا گیا آپ سے پیارے بچے سی پیو میں اسی ورس بہت دھیان سے سننا اس نے سنگیت نہ لکھ کر پتا ہے کیا لکھا اس نے لکھا سارے گا ما یہ کہاں سے لیے گئے ہیں تو یہ جو سات سور ہیں یہ کہاں سے لیے گئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ بہیا یہ ساموید سے لیے گئے ہیں کہاں سے ساموید سے لیے گئے ہیں تو یعنی سنگیت کا origin کہاں سے ہے ساموید ساموید بہت بہت ساندار اپنیشد سبد کا سابدک روپ سے یہ ارث ہوتا ہے پاس بیٹھ نا سویسور پاٹ جیان یا پر پرگیت یا بدھی مطہ ہوتا ہے اپنیشد جس کو ہم کیا بولتے ہیں پیارے بچے ویدانت بھی بولتے کیونکہ یہ ویدوں کے سب سے انت میں لکھے گئے پاٹ تھے اکرم ہے نا ان کے لکھنے کا تو اپنیشد سب سے بعد میں لکھے گئے تو ویدانت میں اپ کا مطلب ہوتا ہے آ اور نشد مطلب نکٹ بیٹھنا کیا وہ لوگیں نکٹ بیٹھنا تو گرو کے نکٹ بیٹھ کر جو جو جان پرابت کیا گیا ہے یعنی کہ پاس بیٹھنا جو ہے یہ ہی اپنیشد ہے اچھا اپنیشد کو ہم کس طرح سے ہر بار بات تے ہیں اپنیشد کی کل سنخیہ کتنی ہے ایک بار اپنیشد کی کل سنخیہ کتنی ہے اپنیشد کی سنخیہ پیارے بچے آپ کا آنسر کی آئے گا بھئیہ جی ایک سو آٹ ہے کتنی ہے ایک سو آٹ اسی ایک سو آٹ کو ہم بات تے ہیں پیارے بچے ایک سو دو پیلس دو اور پیلس میں چار ٹھیک ہے یہ ایسا کیوں جی ایک سو دو ایسے ہیں جو پویٹری میں صرف پدھ میں ہیں دو صرف ایسے ہیں جو پیارے بچے گدھ اور پدھ دونوں میں ہیں اور چار ان میں سے ایسے ہیں جو پروج میں یعنی آپ پیرا کے فرم میں گدھ میں ہیں دو جو گدھ اور پدھ دونوں میں ہیں پیارے بچے پرشن اپنیشد پرشن اپنیشد اور کین اپنیشد اور جو چار صرف گدھ میں ہے وہ ہے کٹ اپنیشد ایش اپنیشد ایش اپنیشد سویتامبر اپنیشد کیا بولوگے سویتامبر اپنیشد اور ساتھ میں پیارے بچے آپ کا میترے کیا بولوگے میترین تو یہ چار ہیں آپ کے جو صرف گدھ میں باقی 102 کیسے ہیں وہ پوچھا گیا ہے کون سا اپنیشد ہے جو گدھ اور پدھ دونوں میں ہے تو کون سا اپنیشد ہیں جو گدھ اور پدھ دونوں میں ہے تو آپ کہیں گے پیارے بچے پریشن اور کین ہے ایسی ہی وید سے پوچھا جاتا ہے ایسا کون سا وید ہے جو گدھ اور پدھ نرب ہے love you too میرے بھائی اتنی بات میں کوئی دکت آ گیا آریوں نے منوشیہ کے جیون کو چار بھاگوں میں بھواجت کیا ان چار بھاگوں کو ہم کیا بولتے ہیں جیون کے چار بھاگ ہیں کال عوضی کہیں سمدائے کہیں انوشاشن کہیں یا پھر آسرم کہیں تو چار میں بات کیسے کیسے انو نے کہا منوشیہ کو سب سے پہلے بھرم چریہ کا پانل کرنا چاہیے بھرم چریہ کے بعد میں گرست جیون جینا چاہیے گرست کے بعد میں وانپرست جیون کیسا ون کو چلے جانا چاہیے اور اس کے بعد میں سنیاس گرہن کر لینا چاہیے پچیس تک گرست آپ پچیس سے پچاس تک اور آپ پچاس سے آنے والے اگلے پچیس ورس تنیاس پیارے بچے انتیم ہو گیا آپ کا 75 سے 100 ورس تک ٹھیک ہے 75 سے 100 ورس تک تو کیا بولتے ان کو آسرم بولتے اچھے یہ جو آسرم ہے ان کے بارے میں کس اپنیشد میں بتایا گیا ہے تو آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے آسرم جو ویوستہ تھی آسرم ویوستہ کو پیارے بچے کس اپنیشد میں بتایا گیا ہے تو آپ کہیں جوال اپنیشد میں تو اس کو ہم کیا کہ سکتے ہیں جوال اپنیشد میں بتایا گیا ہے اس میں جوال اپنیشد میں اس کو بتایا گیا ہے نیم لکھت میں سے کس ویدوشی نے واد ویواد میں اجی یاگی ولکو کو چنوٹی دی تھی یاگول کے جن کو پیارے بچے بہت ویدوان پرش مانا گیا تو کیا بولیں گھوسا نے دی تھی اپالا نے دی تھی میترے نے دی تھی یا پھر گارگی نے دی تھی تو لگاتار آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا کیا یاگول کے اور گارگی سمباد یاگول کے اور گارگی سمباد کیا بولوگے اس میں گارگی کے کوششن تھے پیارے بچے یاگول کیا نے ان کا جواب دیا اور یہ ہم کو کس اپنشد سے پتا چلتا ہے تو ہمیسا یاد رکھ لینا ورادہ رنی اپنشد کون سے اپنشد سے پتا چلتا ہے ورادہ رنی اپنشد سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے جو 108 اپنشد ہیں اس میں سب سے بڑا اپنشد کون سا ہے تو وہ سب سے بڑا اپنشد پیارے بچے برادہ رنی اپنشد ہی ہے سب سے بڑا اپنشد یہی ہے اور برادہ رنی سے ہم کو کس چیز کے بارے میں جانکاری ملتی ہے تو آپ کا آنسر آنا چھئیے بھئیہ ہم کو ایک جانکاری ملتی ہے اوم سبد کہاں سے لیا گیا ہے برادہ رنی اپنشد سے تم سو ما جو تر گم ہے مجھ کو تم یعنی اندھیرے سے اجالے کی طرف یعنی کی پرکاس کی طرف آپ لے چلو کیا وہ لوگ جو تر گم ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ بھی ورادہ رنی ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کرتے سب سے بڑا اپنشد تو ہم کو پتا چل گیا لیکن میں پوچھ لوں سب سے چھوٹا اپنشد کون سا ہے 108 میں سب سے چھوٹا اپنشد کون سا ہے تو کیا کہیں گے سب سے چھوٹا اپنشد ہے بھی یا مانڈیو کو اپنشد کیا بولوگے مانڈیو کو اپنشد ہے سب سے چھوٹا اپنشد پیارے بچے اتنا پرچلت ہے چا بولیں یجر وید سے لیا گیا ہے ام بھور شوہ تت سو ورنیم بھرگو دیو شدی مہی دیو یون ہا پرچو دیات یہ کہاں سے لیا گیا ہے تو آپ کہیں گے بھی یہ رگوید سے لیا گیا ہے اور رگوید کے بھی پیارے جی کے لیے بولا جاتا ہے تو آپ کا آنسر ہو نا چیئے یہ شوری بھگوان کے لیے بولا جاتا ہے اس کے لیے شوری بھگوان کے لیے بولا جاتا ہے اس کی رچنا کس نے کی تھی تو رشی وشوام مطر تھے کون تھے رشی وشوام مطر تھے جنہوں نے اس کی رچنا کی اس کے لئے بھگوان سوریہ کے لئے اچھا رسی وشوامتر بتائیں گے ایک بار پیارے بچے کتنے لوگ مانتے ہیں کہ یہ رسی پرمپرا سے تھے بھگوان سر رام کے گروہیں یہ تو جانتے ہوں گے نا آپ لوگ تو رسی وشوامتر اگر آپ لوگوں کو میں بتاؤں رسی وشوامتر ایک یوراج ہے ایک راجہ تھے اور ایک چھتریہ راجہ تھے یہ برہمان نہیں تھے یہ ایک چھتریہ راجہ تھے جنہوں نے اپنے ہٹ اور دھرم جنہوں نے خود سے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو رسیو سے بہتر بناوں گا اور اسے ایک جد اور اسے ایک ہٹ اور اسے ایک تپشیا سے ایڑوں نے کر کے دکھایا تھا کیا بولوگے وشوامتر تو پیارے بچے کس منڈل سے سوریہ بھگوان چوتھے منڈل سے پیارے بچے رگوید کے رگوید میں کتنے منڈل ہیں دس منڈل ہیں یہ جانتے ہیں نہیں جانتے تو نوٹ کر لینا چوتھے منڈل سے ایگری کلچر کے بارے میں کرسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور ایسے ہی پیارے بچے نوہ منڈل بہت ایمپورٹنٹ ہے نوہ چپٹر بہت ایمپورٹنٹ ہے وہاں سے ہم کو سوم دیوتا کے بارے میں جانکاری ملتی ہے کون سے دیوتا سوم دیوتا کے بارے میں ہم کو جانکاری ملتی ہے بہت بڑی ہے ٹھیک ہے آگے آئیں گایتری منتر بہت پوچھایا تا ہے مہابہشل لکھا تھا گارگی نے لکھا تھا منو نے لکھا تھا یا بانبھٹ نے لکھا تھا یا پتنجلی نے لکھا تھا تو کیا بولیں گے مہابہشل کس نے لکھا پیارے بچے آپ کا پتنجلی نے لکھا تھا اور پتنجلی کس کے سمیے پر تھے پُشہ مطر سونگ کے سمیے پر تب ہی اس کو لکھا گیا تو کچھ بار راجہ پوچھ لیتا ہے پتنجلی کس کے دربار یہ دکھتے آپ کا پشمتر سنکے لیکن دراصل میں جو پتنجلی نے لکھا یہ پستک کو آدھار مان کے لکھا گیا اور وہ پستک کس کی ہے پانینی کی آپ مجھے بتائیں پانینی نے کون سی بک لکھی ہے پانینی پہلے وقتی ہیں جنہوں نے سنسکرت میں ویاکرن کو لے کر کے ایک پستک لکھی اشتہ دھیائی اور پھر اس کی مدد سے بہت پستکیں لکھی گئی ہیں اسی لئے بہت امپورٹنٹ بک ہے پانینی نے کون سی بک لکھی ہے اشتہ دھیائی لکھی ہے اور پتنجلی نے جو لکھی ہے پتنجلی نے پیارے بچے جو مہابہشے لکھی ہے یہ دراصل میں اشتہ دھیائی پر ہی ایک ٹیکہ ہے ٹیکہ کا مطلب اس کے اوپر ایک ٹپنی ہے اس کا ایک وشلیشن ہے کیا بولوگے اشتہ دھیائی پر اشتہ دھیائی پر ہی اپنی تھیسس یعنی کی اپنی ٹیکہ انہوں نے لکھی ہے کیا بولوگے ٹیکہ انہوں نے لکھی ہے اچھا کچھ books میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کے writer آپ مجھے بتانا books اور ان کے writer کون ہے ان کے author کون ہے یہ آپ کو بتانے ہیں پیارے بچے تو بتائیں گے سوپن واس ودتہ کس کی ہے سوپن واس بولیں گے بھئی سوپن واس دتہ کس کی book ہے جیسے پنچ تنتر لگاتار اسے سے پوچھتا ہے پنچ تنتر کس کی book ہے کثہ سریت س آگر کس کی book ہے کثہ سریت س آگر یہ اسی سمیں کی بہت چرچت پستکیں ہیں کثہ سریت س آگر اور کرپور منجری کیا بولیں گے کرپور منجری کس کی book ہے تو کیا کہیں گے سوپن واس دتہ بھئی اللہ کی یہ بھاس کی ہے پنچ تنتر کس کی ہے بھئی اللہ qui वشنو سرما کی ہے کس کی ہے وشنو سرما کی ایک book ہے کثہ سریت س آگر کس کی ہے تو آپ کہیں گے یہ سومدیو کی بک ہے اور کرپور منجری کس کی بک ہے یہ راج سیکھر کی بک ہے راج شیکھر کی بک ہے بھارتی پرتیک پر اتکین ستیمیو جیتے لیا گیا ہے ستیمیو جیتے بتائیں گے ایک بار کہاں سے لیا گیا ہے بولیں گے بھی ستیمیو جیتے رگویت سے لیا گیا ہے متشی پران سے بھگوت گیتہ سے یہ بھی اپنشد سے لیا گیا ہے منڈک دھن اپنشد او بن جاتا ہے اے اور او مل کر کے او بنا دیتے ہیں منڈک او اپنشد جس کا کیارت ہے ستیہ کی ہی صدا و جیہ ہوتی ہے اور بھارت کا راج چین تو آپ جانتے ہیں نا جو اسوکستم کی اوپر کا بھاگ ہے اس پر بھی نیچے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے ستیمیو جیتے ستیہ کی ہی صدا و جیہ ہوتی ہے اور آپ اپنی جندگی میں پیارے بچے اس بات کو آپ کو ہو سکتا ہے کہ ستیہ کی مارک کٹھن ہو لیکن جیت کس پر ہونی ہے وہ ہمیشہ ستیہ کی مارک پر ہی ہونی ہے اور آپ یہ سسوی بھی کس پر بنیں گے آپ پیارے بچے پرکاسمان بھی کونسے مارک پر بن سکتے ہیں وہ صرف اور صرف ستیہ کا مارک ہو سکتا ہے یہ کہاں سے ملا ہے ہم کو کونسے اوپنشد سے منڈکو اوپنشد اور یاد رکھ لینا بہارت کے راج چن پر بھی ہے یعنی کبھی آپ سے پوچھے کہ بہارت کا پیارے بچے جو نیشنل ایمبلیم ہے راج چن پر بھی کیا ہے آپ کا وہاں راج چن پر بھی ستیہ میو جیتے لکھا ہوا ہے اگلے کوشن پر اوپنشدوں کا مکھے وشے کیا ہے اوپنشدوں کا مکھے وشے کیا ہے ساماجک ویوستہ درشن ودھی یا پھر راج یہ اوپنشد کس کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لینا یہ فلوشفی کی بات کرتے ہیں یہ درسن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے درسن کی اور جو ویدک ساہتے ہیں درسن کا مطلب سمجھتے ہیں کی فلوشفی کیا ہے درسن کیا ہے درسن ہم کو چیزوں کے بارے میں سوچنے کو ہمارا نجریہ بتاتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہی درسن ہے تو درسن کیا ہے یہ ویدک ساہتے کا انتیم اپادان بھی اس کو ہم کہتے ہیں کیا بولوگے ویدک ساہتیا کا انتیم اپادان کس کو کہا جاتا ہے ویدک ساہتیا کا انتیم اپادان یعنی سب سے انت میں لکھے گئے ہیں کیا بولوگے سب سے انت میں لکھے گئے ہیں اسی لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے ویدانت بھی ہم کہتے ہیں ویدانت بھی اس کو کہا جاتا ہے نچکیتا اکھیان کا اُلیک ملتا ہے یہ نچیکیتا جن بچوں نے اگر میرے دوارہ پہلے کبھی اتحاس پڑھا ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا یم نچیکیتا سمباد کہ اپنے پتا سے پرسن پوچھنے پر کہ اس کو کہاں جانے کی پیارے بچے کیا بولتے ہیں یملوک بھیجنے کی جب اس کے پتا نے بات کہہ دی تو وہ بچہ وہیں پہنچ گیا نچیکیتا اب کیا بولتے ہیں ان کو مرتیو اور جیون کا پیارے بچے جو پریبہاشا تھی وہ کس نے دی تھی وہ یم دودھ نہ دی تھی نچیکیتا کو تو یہ جو سمباد ہے یہ کس اپنیشد میں ہم کو ملتا ہے کٹھ اپنیشد میں کونسے اپنیشد میں کٹھ اپنیشد میں اب میں آپ سے کوششن پوچھوں گا تو آپ مجھے بتاؤ جو کٹھ اپنیشد ہے وہ کس بحاثہ میں لکھا گیا ہے صرف پدھ میں یا صرف گدھ میں بولیں گے ایک بار صرف پدھ میں یا صرف گدھ میں میں نے آپ کو دو بتائے تھے پریشن اور کین تو ایسے ہیں جو گدھ اور پدھ دونوں میں لکھے گئے تو کیا بولوگے صرف گدھ میں لکھے جانوں میں سے کون تھا آپ کا کٹھ ایش پیتامبر میترنی یہ پیارے بچے کس میں تھے آپ کا صرف اور صرف کیا بولوگے گدھ کے تھے تو کٹھ اپنیشد میں کیا ہے یم نچیکیتا سمباد اور جیسے جیسے میں آپ کو چیزیں سکھا رہا ہوں تو میں آپ سے پرسن پوٹ کرنے لگ جاؤں گا پچھلا کہ آج آپ کو میں نے کیا بتایا تھا جتنی دیر آپ کلاس میں بنے ہوئے ہیں جتنی بھی دیر میں کبھی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ کلاس میں آپ کو بنے رہنا ہے یہ کرنا وہ کرنا ہے لائیویور کا کوئی ارث نہیں ہے content بہت اچھا ہے آپ اپنی سہولیت سے دیکھ سکتے ہو no issue جب آپ چاہے تب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم کو اگلے دن ٹالنے کی ایک بڑی کہاوت ہے نا کال ہے کرے سو آج کر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سمیہ آگے آئے گا اگر ہم کل پہ ٹالیں گے تو آج ہی ہم اس کو ریجرب کر لیتے ہیں بولو گئی نیم لکھت میں سے ویدک ساہتیا کا صحیح کرم کونسا ہے کیسے کیسے یہ لکھا گیا ہے تو کیا بولو گے اسمرتیاں سب سے باد میں لکھی گئیں آپ کہیں گے نہیں برہمن سب سے باد میں لکھے گئے نہیں تو آپ کہیں گے یہ سب سے انت میں اپنشد تو لکھے گئے لیکن اپنشد لکھے گئے تو کس کرم میں تو سب سے پہلے ویدک سہنتہ ہی لکھی گئی no doubt لیکن اس کے بعد میں کیا لکھا گیا پھر آپ کا پھر لکھا گیا برہمن گرانتوں کو پھر آئے آپ کے آرنیاک اور پھر اپنشدوں کو لکھا گیا ٹھیک ہے option یہ ایک دم سے ٹھیک ہے یعنی وید پہلے پھر ویدوں کے برہمن گرانت پھر آرنیاک آرنیاک مطلب تھا کہ جو جنگل میں بیٹھ کے لکھے گئے ٹھیک ہے ون میں لکھے گئے اور ہمارے رشیوں نے جو لکھا وہ میکسمن چیزیں آپ کا حالانکہ جنگل میں ہی لکھے گئے کیونکہ تب اس سمائے آدھنی کی کرن اتنا نہیں تھا تو ون میں جو رچنائی ہوئی یا اپنے ششیوں کو جو کچھ بھی انہوں نے ون میں سمجھایا تو وہ سب کیا تھا وہ آرنیاک تھا ٹھیک ہے یہ کرم آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے وید لکھے گئے پھر برہمن لکھے گئے پھر آرنیاک لکھے گئے اور پھر کیا بولیں گے اوپنیشد لکھے گئے وی بی ای ایو ہندو پورانک کتھا کے انسار سموندر منتھن ہے تو کس سرپ نے رشی کے روپ میں سویم کو پرستت کیا رشی کے روپ میں سویم کو پرستت کیا تھا تو کالیا تھا یا پھر واشو کی تھا یا پسکر تھا یا پھر سیشناک تھا تو کیا بولیں گے بھی یہ کونسا سرپ تھا واشو کی سرپ تھا کونسا واسو کی سرپ تھا وہا کچھ ایسا کہ رشی درواسہ آپ نے سنے ہوں گے سراب دینے کے لیے جانے جاتے تھے بھگوان اندر کو سراب دے دی اب بھگوان اندر کو جب سراب دے دیا تو سمجھنا تم بھگوان اندر کو سراب دے دیا تو بھگوان اندر تو راجہ تھے سورگ کے راجہ تو سورگ بھی ان سے چھن گیا اور اس پر ادھیکار ہو گیا دیتیا راج بلی کا دیتیا راج بلی جانتے ہو نہیں جنہوں نے تینوں لوگوں پر ادھیکار کر لیا تھا جن سے بھگوان وشنو نے یہ کہا تھا کہ مجھے کیا چھیئے بولتے ہیں کہ مجھے چھیئے بھیا دھائی ڈگ جمین جب وامن روپ پانچوا روپ ان کا تھا بھگوان وشنو کا تو کیا بولتے ہیں راجہ بلی اندر کی ستہ کمجور پڑ گئی راجہ بلی دیتیا راج یہ سب ہی جگہ چھا گئے تو سب کو بڑی دکت ہوئی بھییا یہ تو راکچسوں کا سمیں آ گیا تو سب بھاگ کے گئے کہاں پر بھگوان وشنو جی کے پاس بھگوان وشنو جی نے کہا اس کا ایک سولیوشن ہے سموندر منتھن منتھن سمجھتے ہیں پیارے بچے جیسے آپ کے گھر کس کا ہوتا ہے بولیں گے دہی کا ہوتا ہے منتھن ہوتا ہے بولیں گے دہی کا منتھن تو ایسے پورے سموندر کا منتھن پورے سموندر کو ہلانے کے لئے تو بھگوان بڑی رئی چاہیے بڑی مسین چاہیے تو کیا بولتے ہیں اس میں رئی کے روپ میں تو پہلے مدراشل پروت مکھے بھاگ بولیں مدراشل پروت اتنے بڑے سموندر کو متھنے کے لئے اور پھر اتنا ہی بڑی رسی چاہیے رسی تب بنے واشو کی سرپ ایک طرف ایسے اس کے کیا بولتے ایسے گھما کے ایسے ایک طرف تو پکڑ لیا کس نے آپ کا کیا بولوگے ایک طرف تو راکچس ہوگے اور ایک طرف ہوگے کون اس کے دیوتا سب نے بھییا کہ اب اسے منتھن نکلیں گے چودھے رتن اس سے نکلے بھی جن چودھے رتنوں میں سب سے مہتپورن آتا ہے وش بولو وش پان کس نے کیا تھا بھگوان سیو نے کیا تھا کس نے بھگوان سیو نے کیا تھا گھوڑا کس نے رکھ لیا تھا گھوڑا رکھ لیا تھا راجبالی نے کب اللہ گے راجبالی نے رکھ لیا تھا گھوڑا ٹھیک ہے بعد میں تو بھگوان اندر نے اس پر قبضہ کر لیا تھا ایر آوت ہاتھی کس کا ہے ایر آوت ہاتھی ملا بھگوان اندر کو کس کو بھگوان اندر کو کام دہنو گائے یہیں سے نکلی اور کام دہنو گائے کس کو ملی پیارے بچے رشیوں کو ملی پاری جات کلپ ابرکش نکلے دھنوانتری جیسے وید نکلے جنہوں نے دیوتاؤں کا ٹریٹمنٹ کیا لچمی جی کس سے نکلی اسی سے نکلی لچمی جی کو دیکھتے ہی دیوتاؤں کو اور تم سننا دیوتاؤں کو اور اسروں کو لگا کہ لچمی جی ہمارے پاس آنی چھیے لچمی جی کن کے پاس جاتی ہیں بتائیں گے ایک بار لچمی جی نے دیکھا یہ سب لوگ مچل رہے ہیں سب لوگوں کے پاس نہیں جانا انہوں نے دیکھا ایک ویکتی بڑے آرام سے وسرام کر رہے تھے بہت زیادہ ایسے مطلب ہڑکے بڑکے اس وی نہیں تھے بہت زیادہ سورنی مچا رہے ہیں آرام سے وسرام کر رہے تھے بھگوان وشنو جی اور کن کے پاس چلے گئے وہ لے that person تو بھگوان وشنو جی کے پاس وہ چلی گئے بہت ساری چودھے چیزیں نکلی تھیں اس سے آگیا آئیں ویدک کرم کانڈ میں ہوتا کا سمبند ہے ہوتا کا سمبند کس سے ہے رگوید سے ہے یجر وید سے ہے سام وید سے ہے یا پھر اثر وید سے ہے تو ہوتا بولتے ہیں جو پڑتا ہے کیا پڑتا ہے جی رگوید کو پڑھنے والا ابھی میں نے بتایا تھا سام وید کو پڑھنے والے کو کیا بولتے ہیں جو سنگیت والے کو پڑھتا وہ اُدھ گاتا ہے کیونکہ سنگیت میں گایا جاتا ہے گاتا ہے ایسے یاد رکھو اور ویدوں میں کیا بولوگے ویدوں میں رگوید میں رشی ہوتے تھے ایسے یاد کر لو ریشہ رشی رشی ہوتے تھے تو رشی ہوتا ہو گیا اچھا رگوید میں منڈل کتنے ہے کیا بولیں گے منڈل کیا بولیں گے منڈل آپ کہیں گے دس اشٹک کتنے ہوتے ہیں پیارے بچے اشٹک ہے آٹ کیا بولوگے آٹ اور ریچائیں کیا بولوگے یہ دس ہزار پانچ سو لگ بھگ ہیں جس کو کئی جگہ دچ ہزار پانچ سو اسی لکھا جاتا ہے پانچ سو بھتیس بھی لکھا جاتا ہے دس ہزار چار سو اڈرسٹ بھی لکھا جاتا ہے لگ بھگ ہیں تو جو رگوید کی رچناوں کو پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے ساموید کیا بتایا تھا میں نے آپ کو پیارے بچے ابھی تو ساموید میں میں نے بتایا تھا آپ کو ساموید کو پڑھنے والا ہوتا ہے آپ کا اُدھ گاتا جو اس کے منتروں کو پڑھتا ہے اس کو ہم اُدھ گاتا کہتے ہیں یاد رکھ لینا جو اتھر وید کے منتروں کو پڑھتا ہے اتھر وید کے منتروں کو اس کو بولتے ہیں بھرمہ کیا بولوگے بھرمہ کہا جاتا ہے اور بچ کون سا گیا ریگوید یجوروید جو یجوروید کے منطروں کو پڑھتا ہے تو پیارے بچے اس کو اردھویو کہا جاتا ہے کیا وہ لوگیں اردھویو اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ریگوید کی کتنی ساخھائیں ہیں دس ہیں لیکن سنو CHSL پرکشا 2021 میں کیا پوچھا گیا پرسن پوچھا گیا تھا پتنجلی کے انشار ریگوید کی کتنی ساخھائیں ہیں کیا وہ لوگیں پتنجلی کے انشار جو آپ کے پتنجلی ہیں جنہوں نے یوگ ساستر لکھا ہے تو پتنجلی کے انشار ریگوید کی کتنی ساخھائیں ہیں تو آپ کہیں گے 21 ریگوید کی ساخھائیں ہیں میرے دوست کتنی 21 21 21 ساخھائیں ہیں اکی 21 ساخھائیں ہیں جی بکو پارجن ہے تو ویدانگ پڑھانے والا ادھیاپک کہلاتا تھا جو ادھیاپک وید اور ویدانگ کو پڑھاتا تھا اس کو کیا بولتے تھے اچاریے اردھاویو اپادھیاے تو اردھاویو تو کیا بولا میں نے جو یجوروید کو یجوروید کو پڑھ کے سناتا تھا ٹھیک ہے قدقت تو کیا بولیں گے اپادھیاے بولتے تھے کیا کہتے تھے اپادھیاے یہ والے سارے گلت ہیں اچاریے نہیں اچاریے نہیں وید ویدانگ جیوی کو پارجن کے لیے پڑھانے والے مطلب کی کچھ پیسے لے کر کے کچھ پیسے لے کر کے پڑھانے والے ان کو کہا جاتا تھا کیا آپ کا اپادھیا ہے اور جو نشلک وہ لوگ اچاریے کیا بولوگے راکچس پرکار کا ویبھا ہے راکچس پرکار کا ویبھا کس کو کہا جاتا ہے خرید کر کیا گیا ویبھا بندی بنا کر کیا گیا ویبھا سہیج دے کر کیا گیا ویبھا یا پرلو بن دے کر کیا گیا ویبھا تو کیا کہیں گے راکچس ویبھا دیتیا ویبھا جس کو آپ کہتے ہیں تو راکچس ویبھا کیا ہوتا ہے جو بندی بنا کر کے ویبھا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا بھارت میں کتنے پرکار کے ویوہا بتائے گئے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے پیارے بچے جو سنسکار ہیں سنسکار تو ہمارے ہاں جنم سے شروع ہوتے ہیں جیسے تمہارا کوا پجا ہوگا یہ بھی ایک سنسکار ہے کارن بہدن سے لے کر کے بچے کے ان کھلانے کے لے کر کے ان پراشن سے لے کر کے اس کے بدیا پرارمب سے لے کر کے پیارے بچے انتیشتی تک جب تک ویکتی ختم ہوتا ہے تو کیا بولیں گے سنسکار تو سولہ ہے لیکن ویوہا کے پرکار کتنے بتائے گئے ہیں تو ویوہا آپ کہیں گے بھارت میں آٹھ پرکار کے بتائے گئے ہیں کتنے آٹھ پرکار کے جن میں سے ایک ہے راکچس ویوہا بندی بنا کر کے ویوہا کیا گیا ایک ہوتا ہے پیارے بچے آپ کا برحم ویوہا برحم ویوہا جس کو سب سے زیادہ سیکیور مانا جاتا ہے آج کل کیا بولتے دونوں پکچھ سہمت ہے لڑکی کے پاپا بھی سہمت ہے اور لڑکی کی ممی بھی سہمت ہے دونوں پکچھ جس میں سہمت ہو وہ کیسا ہے برحم ویوہا تو اس کو پراشین کال میں سب سے سرکشت مانا گیا لوک لاج کا بہے تھا لوگوں میں ساماجک استحتی کو دیکھتے تھے لیکن آج تلاک کی عوستائیں ویوہا ویچھے یارے بچے ڈائی وارس جیسی استحتی آج سوسائیٹی میں ہیں وہ کسی پرکار کا آپ کسی بھی پرکار کا ریلیشن کرتے ہیں اس کی کوئی سیورٹی نہیں ہے تو یہ پراشین ویوہا کے پرکار ہے کیا بولوگے دونوں پکچھ سے سہمت ہے کیا بولوگے اور سمان ورگ کے ہیں سمان ورگ یعنی کی ایک ہی پیارے بچے وہ جاتی کے ہیں اچھا ایک ہوتا ہے دیو ویوہا کونسا دیو ویوہا دیو ویوہا میں منا جاتا تھا کہ کنیا کو دان کر دیا جائے دیو ویوہاں کے لیے تو دیو ویوہاں سے سادھی کر لینا کیوں بھی یہ بھلائی کے لیے ہے دنیا کی تو وہ ہوتا تھا دیو ویوہا ایک ہوتا تھا پیارے بچے آرس ویوہا کیا بولیں گے اس میں کنیا کا گودان کر دیا جاتا ہے کیا بولتے ہیں کنیا کا گودان کر کے اس کو کسی دہرمک کاریے کے لیے دان کر کے اس کی سادھی کسی سے کرا دی جاتی ہے ایک ہوتا ہے پیارے بچے پرجا پتیا بیوہ کیا بولتے ہیں پرجا پتیا بیوہ کیا ہوتا ہے کنیا کی سادھی اس کی مرجی کے بینا کسی دھنوان سے کر دینا مطلب سمجھ رہے ہو تم دھنوان سے تم جیسے فوٹو دیکھتے ہوگے جس کو تم بولتے ہو یہ دھلہن گوری ہے اور یہ دھولہ کالا ہے تو تم کہتے ہیں سرکاری نوکری کا کمال ہے وہ سرکاری نوکری کا کمال نہیں ہے وہ دھن کا کمال ہے اس کا کمال ہے وہ اس طرح کی سادھی تم آج کے بعد کبھی دیکھو تو تم کہنا یہ پرجا پتیا بیوہ ہے ایسا نہیں ہے مرجی ہو سکتی ہے دنیا میں سبھی لوگ اس بھید باپ کو نہیں مانتے ہیں accept نہیں کرتے سرکاری دھولہ نہیں ہوتا ہو پرجا پتیا بیوہ ہو گیا ٹھیک ہے ایک آتا ہے آپ کا گندھر بیوہ اس کو بولتے ہیں پریم بیوہ 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 ب ایک حالات کا فائدہ اٹھا کر کے یا کسی بھی حالات کا فائدہ اٹھا کر کے اس سے کسی پرکار کے سمبند بنانا وہ کیا کہلاتا ہے وہ پیساچ ویبھا کہلاتا ہے یہ آٹھ ویبھا ہمارے پراشین سنسکرتی سے چلتے آ رہے ہیں رگوید کے دسوے منڈل میں نملکھت میں سے کونسا سروت ویبھا سمہاروہو پر پرکاش ڈالتا ہے اس پر پیارے بچے رگوید کے دسوے منڈل میں پیروت ویبھا سمہاروہو پر ویبھا سمہاروہو سے مطلب تھا کہ ویبھا کیسے کرتے ہیں ایک ہی جاتی میں کرتے ہیں کیا بولیں گے ایک ہی جاتی میں مطلب کی جیسے کی کوئی ہے آپ کا مان کے چلیے کوئی ایک اسپیسل کوئی بھی ایک جاتی آپ سوچیں اپنے من میں تو اس جاتی کے اندر ہی ویبھا ہوگا ایسے ہی پیارے بچے یہ سب بتایا گیا ہے آپ کا پرسوکت میں کس میں پرسوکت میں پرسوکت میں کیسے جی تو پرسوکت میں بتائی گئی ہے چاتس ورنیا ویوستہ تو پوچھا جاتا ہے پیارے بچے ڈغوید کا جو دسوہ منڈل ہے دسوہ منڈل کس کے بارے میں بتاتا ہے جاتی ویوستہ کے بارے میں بتاتا ہے کس کے بارے میں جاتی ویوستہ اور بڑے دھیان سے سننا آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ کمجور کوئی چیز ہے جو بھارت ورس کو کمجور بناتا ہے وہ پیارے بچے جاتی ووستہ ہے کیسے وہ سنیں گے جاتی ووستہ پیارے بچے اگر ہم بات کریں تو یاد رکھ لینا دسویں منڈل میں دسویں منڈل میں لکھا ہوا ہے پرسوکت پرسوکت میں پہلے پرسن آتا ہے پرثم وار ورن کا اُلیک کہاں ملتا ہے پرثم وار ورن کا اُلیک کہاں ملتا ہے پرثم وار ورن کا اُلیک ملتا ہے آپ کا پرسوکت میں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھ لینا تو ورن باطائے گے چار ورن جس کو ہم بولتے ہیں چا altos ورنیہ وomeят کیسی جاتی وم pastہ تھی چا tween کتنے بھی�� چاinta's وعنیہ وومت gens یعنی چار ورن بطائے گے کیسے کون کون سے چار ورن بطائے گے ایک بتائے گے بھرحمن کون بتائے گے بھرحمن بتائے گے پیارے بچے ایک بتائے گے آپ کا پیارے بچے کون سے ووش تیسرے بتائے گے پیارے بچے آپ کا کون چھتری ہے چھتریے بتائے گئے اور چوتھے بتائے گئے سودر تو یہ جو ویوہجن ہوا ویدک کال میں تو یہ کرم کے آدھار پر ہوا کس کے آدھار پر ہوا کرم کے آدھار پر ہوا وہ سب ہی ویکتی جو ویدوں کا پاٹھ پاٹھ آدھی کراتے تھے یا جو اس کو پڑتے تھے وہ سب لوگ کون تھے جو پیارے بچے ادھیان میں بلوپت لوگ تھے ادھیان سے جڑے ہوئے وہ برہمان جو لوگ کیا کرتے تھے واپیار مطلب وستو کا آدھان پردان ادھر سے ادھر کرتے تھے وستو ونیمہ پرنالی تھی تب پیسے تو نہیں ہوتے تھے تو کیا بولیں گے وہ ویشیہ تھے جو رکشہ کرنے کا کام کرتے تھے جو مطلب سیناؤں میں تھے جو رکشہ کرتے تھے وہ چھتریے تھے اور سودر کون تھے جو اپنا خود کا سویم کا کام کرتے تھے جو اپنے ہاتھ کا کام جانتے تھے یہ ورگ بنایا گیا کس کے آدھار پر کرم کے آدھار پر کام کرنے جنم کے آدھار پر نہیں جنم کے آدھار پر اس کو کس نے بنایا ہم لوگوں نے جیسے 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 ہی آگے بڑھتا رہا ہم لوگوں نے اس کو کیسے کر دیا جنم کے آدھار پر یعنی کی ہم نے اس کو ایسے بنا دیا کہ کوئی ویکتی اگر بہت ساندار ہے ادھیان میں تو اس کا جو پرنالی اس کی ہونی چیئے تھے برہمن ورگ میں وہ کس میں ہے سودر میں ہے اور جو برہمن میں ہونا چاہیے پیارے بچے مان کے چلو کسی کے کرم صحیح نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا سودر میں اس کو کر دیا گیا برہمن میں ویشیا میں جو ویاپار کر رہا ہے اس کو کہیں بھی کاؤنٹ کر لیا گیا جو چھتریہ اس کو ہم نے کیسے کر دیا اس کو ہم نے بنا دیا دیرے دیرے جنم کیا تھا اس کا بچہ اس کا بچہ اس کا بچہ یہ یہی ہے کسی کو آپ جانتے ہیں جاتی ہوستہ کاشٹیجم کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصاند آیا کہ دیس کو بانٹنے کا کام یہی کرتا ہے جیسے کسی نے بولا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں راشتر کی بات ہم کرتے ہیں دیس کی بات ہم کرتے ہیں تو دیس سب سے زیادہ مجبوط کب ہوتا ہے جب دیس میں رہنے والے لوگوں کی بھاونائیں ایک جیسی ہوں کس کے لیے راشتر کے لیے لیکن جب لوگوں میں خود کے پرتی ہی سممان نہ ہو خود کے پرتی سممان کیسے ان کو لگے کہ امک جاتی ہیں ہمارے ساتھ کسی پرکار کا پیارے بچے بھیدباو کرتی ہے تو یہ ہمارا مطلب آپ سمجھ سکتے ایک mental thought process ہے ہم کو اس سے باہر آنا ہوگا کوئی بھی اونچا اور نیچا نہیں ہے سب مانم مات رہاں اور اس دیس کا ہر ایک جاتی کا ویکتی سمان ہے ہم سب سمان ہیں تو یہ جو دوری ہے یہ دوری ہم کو ختم کرنی ہوگی بھارتی اتحاس کے سندر یہاں اس کے سندر میں نم لکھت میں سے کون بھاوی بودھ جو سنسار کی رکشہ ہے تو اوتر اتھاؤں جیسے پیارے بچے جو ہماری ہندو افدھارنا ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ نوے تھے کون بودھ نوے افتار کون تھے بودھ تھے دسوے کون ہے پیارے بچے دسوے ہے آپ کہیں گے کل کی لیکن کس کے انسار یہ بہت پرمپرا کے انسار ہے تو بودھ پرمپرا مانتی ہے میترے آئیں گے کون آئیں گے میترے آئیں گے ہمارے میں تو آئیں گے دسوے کون کل کی اور بودھ پرمپرا کے انسار کون آئیں گے میترے окی next انعوورت صدہانت کا پرتپادن کس نے کیا تھا بولیں گے ایک بار انعوورت صدہانت مہیاں بودھ سمپردائے نے ہینیاں بودھ سمپردائے نے یا پھر جین دھرم نے یا لوکایت ساکھا نے کیا تھا تو کیا بولوگے جین دھرم میں چلتا ہے انوورت صدحانت یعنی کہ جین کو ماننے والی جو مہلائیں ہیں جو مہلائیں ہیں ان کے لیے انوورت صدحانت چلتا ہے اور پرسو کے لیے کیا چلتا ہے پرسو کے لیے چلتا ہے پیارے بچے آپ کا پنچورت کیا بولتے ان کو پنچ مہاورت صدحانت ایک بار جانتے ہیں آپ تھم سب کر کے بتائیں پنچ مہاورت میں کون سے پانچ نیم آتے ہیں جین دھرم میں تو کیا بولیں گے بھیا پانچ نیموں میں پہلا ست ہے مطلب سچ بولو ایک ہنسا مت کرو اہنسا ایک پیارے بچے استے چوری نہ کرنا یہ کئی بار کمٹیٹیو ایک جام میں پوچھا گیا ہے کہ استے کا کیا عارض ہوتا ہے ایک اپریگر ہے کیا بولوگے اپریگر ہے اور اپریگر ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے دھن سنچے نہ کرنا پیسہ کماؤ اور کھرچ کر دو کیا بولو گئے پیسہ رہے گا تو پریسان کرے گا تو اپریگر ہے ہوتا ہے کہ دھن کا سنچے نہ کرنا اور پانچوا نیم کیا ہے جو آپ کا مہاویر سوامی جی نے جوڑا تھا بھرمچریے تو کئی بار پوچھا جاتا ہے یہ پانچوا ہے یہ کس نے جوڑا تھا مہاویر سوامی جی نے جوڑا اور پیارے بچے یہ جو پہلے چار ہیں یہ کس نے جوڑے تھے آپ کا جین دھرم کے تیسوے تیر تھنکر تھے پارشونات کیا بولوگے پارشونات تھے ٹھیک ہے انہوں نے جوڑا تھا تو دکھت کس نے جوڑے تھے آپ کا پارشوناتھ نے نیم نکتھنوں پر وچار کیجئے اچھے سے وچار کریں گے بردمان مہاویر کی ماتا لکشوی کے مکھیا چیٹک کی پتری تھی بردمان مہاویر مطلب مہاویر سوامی ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں گے کیا لکشوی کے مکھیا چیٹک کی پتری تھی وہ نہیں جی وہ کون تھی وہ چیٹک کی بہن تھی کون تھی لچوی ونس کی وہ کون تھی پیارے بچے راجہ چیٹک کی بہن تھی ان کی ماتا اور ماتا کیا نام تھا ان کی کا ماتا کا نام تھا ترشلا کیا بول ہوگے ترشلا گوتم بودھی کی ماتا کوسل راجونس کی راجکماری تھی اچھا ٹھیک ہے تیسوے تیر تھنکر جو پاشوناتھ تھے وہ بنارس سے تھے بلکل بنارس سے تھے تو کیا بولیں گے دوسرا سہی ہے اور تیسرا ایک دم سے سہی ہے پہلا گلت ہے ٹھیک ہے تو کون کون ٹھیک ہو گئے آپ کا دو اور تین ٹھیک ہو گئے تو یاد رکھ لینا جو پاشوناتھ جی تھے ہمارا یہ آپ کا کہاں سے تھے بنارس بنارس کے نریس تھے ان کے پتا جی بنارس کے نریس ان کے پتا جی کا نام تھا اسو شین کیا بولوگے اسو شین کے یہ پتر تھے بنارس کے نریس اسو شین کے پیارے بچے یہ پتر تھے ٹھیک ہے اچھا گوتم بودھ کی ماتا کا نام بتائیں گے کیا تھا مہمائیہ یاد ہے نہیں ماتا مہمائیہ تھی جو کس سے جڑی ہوئی تھی کولیا گھن راجے سے جڑی ہوئی تھی سب ہی کوششن آئیں گے نیکسٹ ہے نم لکھت میں سے کونسا ایک سہی کالانکرم ہے جو ایک سہی کال کو درساتا نم لکھت میں سے کونسا ایک سہی کالانکرم ہے سنکرہ چاریہ کے بعد میں رامانوج آئے اور پھر چیترنیا آئے یا رامانوج کے بعد میں سنکرہ چاریہ آئے پہلا ہی ایک دم سے ٹھیک ہے کیا بولوگے سنکرہ چاریہ آئے یاد رکھ لینا سنکرہ چاریہ آٹھوی آٹھوی یعنی کہ 8th century میں تھے آٹھوی ستابدی میں تھے پیارے بچے اور رامانوج یہ پیارے بچے گیاروی سے باروی ستابدی تک رہے اور چیترنیا مہاپروبو تو آپ کا پندھروی ستابدی میں تھے تو آدھی گروہ سنکرہ چاریہ جی بہت ایمپورٹینٹ آدھی گروہ سنکرہ چاریہ جی ان کا درسن سے لیے میں نے کوششن لیے ہیں پیارے بچے یہ وہ اتنے پوجنی اویکتی ہیں کہ 32 ورسوں کے جیون میں یہ آپ کے دھرم ہمارے دھرم کو سرکشت کر کے گئے اسی ہندوستان میں پیارے بچے آپ جانتے ہیں کہ باہری آکرمن ہوئے اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ باہر سے جو لوگ آئے تو انہوں نے بہت ایک بڑے اس طرح تک اسلامی کرن دیش کا کیا یعنی کی آپ کا مسلم جو سنکھیا تھی وہ بڑھی مہاویر سوامی نے جب اپنے اوبدیش دیئے تو ان کے فالوور بھی بڑھے لوگوں نے جین دھرم کو سوکار کیا جب آپ کے مہاتما بودھ آئے تو لوگ بودھ بھی بنے تو کہنے کا مطلب ہے انیا دھرموں کے لوگ کنورٹ ہونے لگے کہاں سے ہندو دھرم سے تو ہندو دھرم کی جو سنکھیا گھٹنے لگی کیونکہ اس سمیہ پر کوئی ایسا ویکتی نہیں کھڑا ہوا جو کیا ویدوں کا بھرگان کر کے لوگوں کو ایک صحیح رہا دکھا سکے باقی انہوں نے ایک ایک رہا پکڑی اور لوگوں کو میسیج دینے شروع کیے تو کیا بولیں گے ایسی استطیق میں پیارے بچے آدھی گروہ سنکرہ چاریہ یہ انہوں نے پورے دیش کا بھرمن کیا ہے اور ہندو دھرم کی رکشہ کرنے والے کون ہے وہ آدھی گروہ سنکرہ چاریہ تھے تو کیا بولوگے ان کا جنم کہاں ہوا تھا کلاڈی میں ہوا تھا کیا بولوگے کلاڈی کیرل میں ہوا تھا اب انہوں نے لوگوں کو جا جا کر کے ایجوکیٹ کیا پورا بھرمن کیا انیکانت واد نملکت میں سے کس کروڑ سدھانت ایوم درسن ہے انیکانت واد کا سمبند کس سے ہے بولیں گے ایک بار بولو بھی بولو کیا کہیں گے انیکانت واد تو انیکانت واد کس کا ہے کیا بولوگے جینمت کا ہے انیکانت واد کا مطلب کیا ہے انیکانت واد کا پیارے بچے مطلب ہے کہ ہر وسطو کے انیک گن ہوتے ہیں ہر وسطو کے انیک گن ہوتے ہیں اور یہ آپ کے اوپر depend ہوتا ہے کہ آپ کونسا گن دیکھتے ہیں آپ جیسے کسی کو دیکھتے ہیں آپ کسی کے اچھائی دیکھتے ہو یا برائی دیکھتے ہو ٹھیک ہے ہر وسطو کے کیا بولوگے ہر وسطو کے انیک وسطو نہیں ہر وسطو کے انیک گن ہوتے ہیں ہر وسطو کے انیک کیا ہوتے ہیں گن ہوتے ہیں آپ کے اوپر depend کرتا ہے پیارے بچے آپ کسی کے اچھائی دیکھتے ہیں برائی دیکھتے ہیں آپ چاہے تو کسی کے ایک برائی کو لے کر کے پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا ادھاران ہم لے رہے ہیں یا ہم چاہے تو کسی کی ایک اچھائی کو لے کر کے ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہمارا وشلیشن کیا ہے کہ ہم چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں مطلب ہر وستو کے انیک گن ہے ویکتی کے مانو کے وستو کے لیکن یہ انیک گن کون سمجھ سکتا ہے یہ سمجھ سکتا ہے پیارے بچے یہ ہے کہتا ہے سیاہی واد کا صدحانت کیا کہتا ہے سیاہی واد کا صدحانت کیا کہتا ہے انیک تاواند نے تو کہہ دیا کہ ہر وستو میں انیک گن ہوتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے سیاہی واد کا صدحانت یہ کہتا ہے انیک گنوں کو کیولین ہی جان سکتا ہے انیک گنوں کو کون جان سکتا ہے کیولین ہی جان سکتا ہے اور کیولین کون ہے کیولین ہی جان سکتا ہے کیولین وہ ہے جس نے کیا بولتے ہیں تپ کے دوارہ تپشہ کر کے جس نے جیان کو پرابت کر لیا ہو جس نے کیوالیا کو پرابت کر لیا ہو جیسے آگر ہم بات کرتے جین دھرم میں کس کو کہا جاتا ہے جو چوبیس تیر تھنکر ہے اس پیسلی مہاویر سوامی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نم لکھت یوگوں میں سے کونسا ایک بھارتی ہے شٹ درشن کا بھاگ نہیں ہے اگر ہم کو بھارت کو سمجھنا ہے تو ہم کو کیا پڑھنے پھوں گے پیاری بچے یہ چھے ٹی کا پڑھنی ہوتی ہیں چھے درشن سٹ کا مطلب سنسکرت میں چھے اور درشن مطلب دیکھنے کا طریقہ تو سٹ درشن کا بھاگ کونسا نہیں ہے ممانسا ہے کیا ویدانت ہے کیا نیائے ہے کیا ویسے سکھ ہے کیا سانکھیا ہے کیا یوگ ہے کیا بلکل ہے لوک آیت اور کپالک کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا بولوگے پیارے بچے یہی ہمارا سٹ درشن کا بھاگ نہیں ہے تو چھے بھاگ ہیں ہمارے اگر ہم بات کریں کون کون سے سانکھیا ہو گیا پیارے بچے اچھے سانکھیا درشن کو کس نے دیا تھا یہ آپ مجھے بتائیں جیسے سانکھیا ہو گیا دوسرے کی بات ہم کریں دوسرا درشن ہمارا یوگ درشن ہو گیا نیائے ہو گیا نیائے ٹھیک ہے ویسے شکھ ہو گیا کیا بولوگے ویسے شکھ ہو گیا ٹھیک ہے اور پیارے بچے پورو میمانسا ہو گیا پورو میمانسا اور اتر میمانسا یعنی جو بادوالا ہے اس کو ہم ویدانت بھی کہتے ہیں چاہ بولتے ہیں اس کو ہم اس کو پیارے بچے ہم ویدانت بھی کہتے ہیں بولیں گے ایک بار تو ان چھے کے پیارے بچے پرتیپادک بہت پوچھے جاتے آپ سے سانکھے درسن کس کا ہے تو ہم کہیں گے کپل منی کا ہے کن کا ہے جی کپل منی کا ہے یوگ درسن کس کا ہے یہ پتنجلی کا ہے پیارے بچے کس کا پتنجلی کا نیائے درسن کی جب ہم بات کریں گے تو اکشپاد گوتم جی کہیں گے کیا نام ہے اکشپاد گوتم ویشیشک درسن کس کا ہے کناڑ کیا بولوگے کناڑ اور جو آپ پڑھتے ہیں دولٹن واد کیمیشٹری میں ان سب سے پہلے پارٹیکل کی تھیوری یہ دے چکے تھے سب سے پرانی ہم ہندوستانیوں نے دیئے اور مہرسی کناڑ نے دی تھی پور ممانسا کی بات کریں پیارے بچے یہ جیمینی کیا بولوگے جیمینی ہے اتر ممانسا کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو یہ بادرائن ہے جس کو ویدانت کہا جاتا ہے بادرائن تو سڑ درشن ہے سڑ درشن کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے درشن کس کے دوارہ دیا گیا ہے حرام سے اچھے سے نوٹ کر لیں گے جو لوست کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور جو سکرین سوٹ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے سب سب کر کے بتاؤ سکرین سوٹ کون کون لیتا ہے منیس موریا جی بہت اچھا میں اچھا نہیں پڑھا رہا ہوں آپ اچھا پڑھ رہے ہیں ابھی میں نے بتایا نا تم کو ہر وستو میں انیک گن ہوتے ہیں آپ کی سمجھ کیسی ہے آپ کون سا گن دیکھ پاتے ہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کا مطلب آپ کا اچھا دیکھنے کی جھمتائیں ہیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے لکھا کرو پین میموری سب سے بڑی ہے کیونکہ وہ فیجیکل میموری ہوتی ہے سکرین سیٹ فیجیکل میموری نہیں ہے جب آپ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں سریر کے انگو دوارا یہ سمرتی کو بڑھاتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں لکھنے ایک پریاس کیا کرو نملکھت راجیوں میں سے کن کا سمبند بُدھ کے جیون سے تھا نملکھت راجیوں میں سے کن کا سمبند بُدھ کے جیون سے تھا اوانتی کا سمبند تھا کوسل کا سمبند تھا گاندھار کا سمبند تھا یا پھر پیارے بچے مغد کا سمبند تھا مہتماں بدھ پورا ان کا ایک پرکرن سوچ لو کہاں ان کا جنم ہوا تو کوسل کی اگر ہم بات کریں پیارے بچے کوسل میں پڑھتا تھا لنبینی کیا بولوگے لنبینی جو کیا ہے ان کا جنمستان ہے کیا بولوگے لنبینی کیا تھا ان کا جنمستان 563 میں یہ ہی تو جنم ہوا تھا اور مغد میں پڑھتا تھا پیارے بچے کوشی نگر کیا بولوگے کوشی نگر یہاں پر کیا ہوا ہے ان کا آپ کا مرتی ہوئی ہے یہاں پر کیا ہوا یہ ان کا مرتیو اسطحل ہے تو کیا بولیں گے کون کون سے سمبند ہے ان کا کیول تین اور چار سے گاندھار کہاں جہاں کی گاندھاری تھی تو بھارت سے باہر تھا گاندھار یہاں مہتمہ بدھ کبھی گئے نہیں ٹھیک ہے اونتی مہتمہ بدھ کبھی گئے نہیں بولیں گے ایک بار تو کس سے سمبند ہے تین اور چار سے سمبند ہے کہ بات یاد رکھ لیں آگے چلیں بھگوان بدھ نے اپنا پہلا گھرم اپدیس کہاں پر دیا پہلا دھرم اپدیس جو انہوں نے دیا وہ کہاں پر دیا تھا اتر پردیس کے سارناتھ میں بیہار کے بودھ گیا میں یہاں پر تو انہوں نے گیان پرابت کیا بودھ گیا میں کیا کیا تھا نرنجنا ندی کے کنارے پیپل کا ورکش تھا کونسی ندی تھی نرنجنا ریور تھی اور پیڑ کونسا تھا پیارے بچے پیپل کا پیڑ تھا پیپل کے پیڑ پر سب اشیاء ان کی چھے ورس تھی 29 ورس میں شروع کیا 35 ورس میں گیان پرابت کر لیا مطلب تمہاری تو ابھی عمر بچی ہویا گیان پرابت کرنے کی بہت ساری اتر پردیس میں سارناتھ ہے کب ہو لوگے سارناتھ سارناتھ کو اس سمیں سارناتھ نہیں کہا جاتا تھا سب سے ایمپورٹینٹ بات سارناتھ کا تب نام تھا رشی پتنم تو کئی بار سارناتھ پیپر میں نہیں دیتا ہے آج تک بھی رشی پتنم پوچھ لیتا ہے تو ہمیشہ وہی چنیں اور ان کو جو پیارے بچے گیان پرابت ہوا تھا جیسے میں نے بلا وہ بیساک پرنیما بہت ایمپورٹینٹ ہے مہاتما بودھ کو جو گیان پرابت ہوا وہ کس دن ہوا تھا تو آپ کہیں گے کہ وہ بیساک پرنیما کو پرابت ہوا اور بیساک پرنیما کو ان کے جیون کی تین گھٹنائی ہوئی ہیں جو سب سے مہت پون ہے اور جیون کی وہ تین گھٹنائی ہوئی جن پر منوشیہ کا دھکار نہیں ہوتا جیسے آپ کا جنم آپ کے وجہ سے نہیں ہوتا گیان آپ کو آپ چاہیں تو تک کہ مجھے آج پرابت ہو جائے تھب نہیں ہو سکتا اور مرتیو آپ چاہیں مجھے اسی دن آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو جنم گیان اور مرتیو اسی لئے بہت دھرم میں بہت پیارے بچے پرمک ہے بیساک پرنیما تو پہلا عبدیس کہاں دیا ہے وہ سارناتھ میں دیا ہے اب ہم آتے ہیں مہاتمہ بدھ کے جیون کی چار گھٹنا اوپا بولیں گے چار گھٹنا ایک کون کونسی ہیں جو بچے جانتے ہیں وہ امیجن کریں پہلی گھٹنا کہلاتی ہے ان کی مہا بھنیش کرمن چاہتے ہیں مہا بھنیش کرمن دوسری گھٹنا کہلاتی ہے پیارے بچے سمبودھی سمبودھی تیسری گھٹنا کہلاتی ہے پیارے بچے آپ کی جب یہ سارناتھ گئے دھرم چکر پرورتن کیا بولوگے دھرم چکر پرورتن اور چوتھی گھٹنا پیارے بچے کہلاتی ہے کیا مہا پری نروان مہا پری نروان اب یہ چار گھٹنا درسل میں ہیں کیا یہ سمجھیں تو مہاتمہ بدھ پیارے بچے اپنا گھر چھوڑ کر کے چلے گئے سبھی سوالوں کے جواب میں کی کچھ سوال ان کو ڈھونڈنے تھے تو مہا بھینیس کرمن جب 29 ورس کی وستہ میں انہوں نے گھر تیاغ دیا گھر کو چھوڑ کر کے چلے گئے اس گھٹنا کو کیا کہا جاتا ہے مہا بھینیس کرمن بودھ گیا جا کر کہ جیان پرورت کیا سمبودھی کیا بولوگے یہ جیان پرورت کرنے کی گھٹنا تھی دھرم چکر پرورتن کیا تھا جب سارناتھ رسی پتنم میں جا کر کے انہوں نے پہلا عبدیس دیا پانچ لوگوں کو دیا تھا وہ پانچ برہمن تھے جو ان کے ساتھ تپشیہ میں تھے جو رشت ہو کر کے ان کا ساتھ چھوڑ کر کے آگئے پھر انہی لوگوں کو انہوں نے کیا دیا آپ کا کیا بولیں گے انہوں میں سے ایک وقتی وہ بھی تھا کوڈینیا جس نے مہاتما بودھ کے جیون کی گھوشنا کی تھی یا تو یہ چکرورتی سمرات بنے گا یا پھر کوئی سنیاسی بنے گا ٹھیک ہے مہا پری نیروان پیارے بچے یہ کیا ہے آپ کا ان کا مرتیو ہے اب بولوگے مرتیو کب ہوئی تھی ان کی مرتیو تو کیا بولیں گے چار سو تراسی بی سی میں مہاتما بودھ کی مرتی ہو گئی اور ان کا جنم کس ورس ہوا تھا تو آپ کہیں گے جنم ان کا ہوا تھا پانچ سو ترے سیٹ بی سی میں بی سی کا مطلب ہے عیسیٰ پور تو دوہزار بائیس تو دوہزار تیس تو یہ والے میں بائیس ہی دھیان رہتا ہے ابھی دوہزار تیس تو یہ والے اور اس سے پہلے بھی کتنے پانچ سو ترے سٹ نیکشٹ نیم لکھت میں سے کہاں اسٹوپ نہیں ہے کونسی جگہ ہے جہاں پر اسٹوپ نہیں ہے گھمیک میں اسٹوپ ہے راچی ساچی یا پھر بھرہوت تو کہاں پر نہیں ہے پیارے بچے بھی بتا رہے ہیں بچے راچی جہارکھنڈ میں کیا ہے اسٹوپ نہیں ہے گھمیک کی اگر ہم بات کرتے ہیں پیارے بچے وارانسی میں بالکل اسٹوپ ہے وارانسی میں ساچی تو پیارے بچے ایم پی میں کبھلوگے سب سے بڑا اسٹوپ ہے کیا ہے یہ سب سے سب سے بڑا اسٹوپ ہے پیارے بچے کہاں پر ہمارا ساچی میں اور برہوت بھی کہاں ہے آپ کا یہ بھی ستنا ایم پی میں ہے کبھل ہوگے ایم پی میں ہے ٹھیک ہے تو کہاں پر استوپ نہیں ہے راچی میں کوئی بھی استوپ نہیں ہے گوتم بودھ کا جنمستان کس کے دوارا انکت کیا جاتا ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے ٹھیک ہے اس کے سرما ادھر ادھر نہ کریں اپنی اوڑجہ ختم نہ کریں گوتم بودھ کا جنمستان کس کے دوارا انکت کیا جاتا ہے پیپل کے ورکش کے دوارا بودھ مٹ کے دوارا تو کس کے دوارا پیارے بچے انکت کیا جاتا ہے تو جو بچوں کا انصر آیا اسوک موریا کا رمان دے ہی استمب یہ مہاتمہ بودھ کے جنمستان لنبنی سے سمبندیت ہے یہ بات یاد رکھ لینا اس پر یہ انکت ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا ایک کوشن بڑا ایمپورٹینٹ ہے اب پیارے بچے وہ نہیں پوچھے جاتے کون کس کی ماتا تھی ماتا کا کیا نام ہے کتری کا کیا نام ہے کبھی نہیں ملے گا آپ کو کوشن بھول جائیے پتا ان کے پتا صدودن کس ونس سے تھے بتائیں گے ایک بار ان کے پتا جو صدودن تھے وہ کس ونس سے تھے اور ان کی جو ماتا تھی مہمائیہ وہ کس ونس سے تھیں جب وہ لوگیں وہ کس ونس سے تھیں تو صدودن آپ کیا کہیں گے کہ ساکھیا ونس سے سمبن دیتے کسے ساکھیا ونس سے سمبن دیتے اور ماتا کونسے ونس سے تھی پیارے بچے ماتا تھی ان کی کولیے ونس سے کونسا کولیے گھن راجے یعنی کسل کا کیا بولوگے کولیے ونس سے ان کی ماتا سمبن دیتے اب یہاں پر important بات یہ آتی ہے پیارے بچے کہ ان کا جنم ساکھیا ونس میں ہوا ہے تو ساکھیا ونس میں ان کا جنم ہونے کے کارن ہی گوتم بدھ کو ہم کیا بولتے ہیں ساکھیا سنگھ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو ہم ساکھیا سنگھ ان کو کہا جاتا ہے ستھاگت بھی انہی کو کہا جاتا ہے کیا بولوگے ستھاگت بھی انہی کو کہا جاتا ہے ایشیا کا پرکاس پنج the light of ایشیا بھی کس کو کہا جاتا ہے the light of ایشیا بھی کس کو کہا جاتا ہے پیارے بچے انہی کو کہا جاتا ہے یہ بہت پوچھا ہے the light of ایشیا بودھوں کے پویتر اوشیشوں پر نرمت گمبد آکار چھت والی ارد گولاکار سنرچنا کیا بولوگے گمبد آکار ارد گولاکار جو پیارے بچے سنرچنا کو ہم کیا کہتے ہیں تو کیا بولیں گے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹوپ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اسی کو ہم اسٹوپ کہتے ہیں یہ یاد رکھیں پراشین بھارت کے پراشین تم بودھ وشویدیحالے کا نام بتائیے پراشین بھارت کے پراشین تم بودھ وشویدیحالے تو بودھ وشویدیحالے کون سا تھا اودنت پوری تھا سانچی تھا سکشلہ تھا سکشلہ تو کس میں تھا موریہ کال میں پراشین جہاں آچاری چھانکیا تھے ہمیں اسے یاد رکھیں جہاں سے اکند بھارت پیارے بچے پونڈ ہوا تو کیا بولیں گے یہ نالندہ بودھ وشویدیحالے کا نام بتائیے یہ پیارے بچے کیا ہے نالندہ اور یہ بنایا تھا کمار گوپت نے اچھا بتائیں گے نالندہ کس راجیے میں اس تھے تھے کمار گوپت فشٹ نے اور ایجوکیشن کا پیارے بچے سب سے بہترین کچھ ٹائم کا سٹڈی سینٹر تھا نسولک سکشا تھی 2700 ٹیچر تھے 5 ریشیو 1 کا ریشیو تھا یعنی 5 بچوں پر ایک ٹیچر تھا آپ سمجھ سکتے ہیں سکشا کی ببستہ کتنی ساندھار رہی ہوتی یہ کہاں ہے راجگیر بیہار میں ستھے تھے اور کتنے لوگ یہاں پڑھنے آئے ہیں بھارت کے جتنے بھی لوگ آپ جانتے ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ نام سنتے ہیں بھارت کے آئنشٹین ناغار جن یہ سب لوگ نالندہ کے پڑھے ہوئے لوگ سکشا کا اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح کا رہا ہوگا لیکن دویدہ رہی کس نے اس کو نشٹ کیا تھا بکتیار کھل جی نے نشٹ کر دیا تھا بکتیار کھل جی نے بکتیار کھل جی نے نشٹ کر دیا تھا جانتے ہیں نا اس کے نشٹ ہونے کی کہانی کیا تھی کیوں بکتیار کھل جی نے اس کو نشٹ کیا تو ایک تو پہلی بات تو اتنا پرموکستل تھا اور پھر اس کی بیماری کی کہانی آپ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پڑھنی چاہیے کہ بکتیار کھل جی کس طرح سے کھیج گیا بہت بڑی ہے جی جی جانتے ہیں بہت ساندھار very good نیار آٹھوڑ ایک دم ٹھیک بتایا ہے بیمار تھا اور ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو ٹھیک ہوا تو کس نے کر دیا نالندہ والوں نے ٹھیک کر دیا اس نے بولا کہ ہمارے ہمارے لوگوں سے بھی زیادہ نالندہ میں سکتی ہے نالندہ کو ہٹا دو آگ لگا دی گئی تھی بہت سارے سکریپچر بہت سارے ابھیلیک بہت سارا گیان وہ کیا تباہ کر دیا گیا next time تینی یادپریوں نے سب پر تھا भہرت کی یادرہ کیوں کیوں उन्हें بہت دھرم میں روچی تھی भولیں گے ایک بار उन्हें بہت دھرم راجہ उन्हें अمن्तریत کیا تھا या उन्हें भہرت دھرم میں روچی تھی तो भہرت دھرم لगे का अधियन करनے میں کوئی روچی نہیں थी उन्हें क्याबो लोगे उन्हें बہت دھرم میں روچی تھی تو بہت دھرم میں روچی تھی تو بھارت کیوں آ رہے تھے کیونکہ بہت دھرم کا سینٹر تھا جس کو ہم بولتے نالندہ ابھی کیا بتائے میں نے آپ کو نالندہ اسی کو کہا جاتا ہے Oxford of مہایان یعنی بہت دھرم کی پیارے بچے جو ہینیان اور مہایان ساکھا تھی اس میں آپ کا مہایان ساکھا کے لیے کون پرچلت تھا وہ نالندہ تھا یہ لوگ بیسکلی کہاتے تھے study کرنے ہمارے یہاں بکچووں سے مل کر کے ان کا مکھے ادیششہ ہوتا تھا کیا بولیں گے ان کا مکھے ادیششہ ہوتا تھا Oxford یعنی کی آپ کا نالندہ میں پڑھنا نالندہ میں پڑھنا بھارت راجہ انہیں نیمنطرت کسی کو نہیں کیا انہیں بھارت میں رہنے کی اچھا تھی نہیں ایسی کوئی اچھا نہیں تھی تو پہلا چینی آتری تو کون آیا وہ فہیان آیا تھا پہلا چینی آتری بھارت آنے والا کون ہے فہیان کب آیا تھا چندرگوپت دھتیا کی سمیہ پر آیا تھا چندرگوپت سیکنڈ کے ٹائم پر پیارے بچے آیا کیا بولوگے چندرگوپت سیکنڈ کے ٹائم پر اور اس کی بک کا نام یاد رکھ لینا فہیان کی اس کی بک کا نام تھا کیا فاک کیو کی کیو کی نہیں فاک کیو کی چندرگوپت سیکنڈ کے سمیہ پر آیا اور کہاں سے آیا تھا یہ چین سے آیا تھا پہلا چینی ہے کیا کہیں گے یہ پہلا چینی ناغرک تھا کہ آگیا ہے نم لکھت میں سے بہت ساہتیا کی پہچان کیجئے بہت ساہتیا اس میں سے کونسا ہے تری پٹک ہے اپنشد ہے انگ ہے یا آرنک ہے آرنک تو آپ آج ہی کی کلاس میں جانگے پیارے بچھے کہ آرنک تو ہندو دھرم سے سمبندیت ہے اپنشد بھی ہندو دھرم سے سمبندیت ہے انگ ہے پیارے بچھے جین دھرم سے سمبندیت کیا وہ لوگیں جے اندھرم سے سمبند بارے انگو ہوتے ہیں لیکن تری پٹک کا سمبند کس سے ہے تری پٹک ہے آپ کا بودھ ساہتے سے کس سے بودھ ساہتے سے یہ جڑا ہوا ہے اچھا آپ مجھے بتائیں تری پٹک میں کون کون سے پٹک آتے ہیں تو کیا آنسر آئے گا تری پٹک کن پٹکوں سے پٹک مطلب پٹارا اس کا تین گرنث ہوگا اور تین گرنث کون کون سے ہیں پیارے بچے وہ یاد رکھ لینا ایک ہے وینے پٹک کونسا وینے پٹک ہے وینے پٹک دوسرا ہے آپ کا ستھ پٹک تیسرا ہے آپ کا ابھیدھم پٹک اور یہ تینوں کے رچنہ کار بہت امپورٹینٹ ہے کس نے ان کی رچنہ کی ہے تو پیارے بچے وینے پٹک کو لکھا ہے اپالی نے ستھ پٹک کو لکھا ہے پیارے بچے بھگوان بودھ کی ہی وانی انہوں نے لکھی اور ابھیدھم پٹک کو لکھا ہے پیارے بچے موگلی پت نے کس نے لکھا ہے موگلی پت نے لکھا ہے یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تری پٹک کا سمبند کس سے ہے تو تری پٹک کا سمبند ہے جی آپ کا بہت دھرم مہاتمہ بودھ کا پری نیروان کس کے گھڑ تنتر میں ہوا تھا مہاتمہ بودھ جی جب ان کا پری نیروان ہوا پیارے بچے چار سو تراسی بی سی میں کب ہوا تھا چار سو تراسی بی سی میں تو کس کے سمیہ پر ہوا تھا ملوں کے گھڑ تنتر میں ہوا لچھویوں کے ساکھیوں کے تو ساکھیوں کا تو کوئی گھڑ تنتر نہیں تھا پالوں کا تو کوئی گھڑ تنتر نہیں تھا گھڑ تنتر یاد ہے نا میں نے آپ کو کہا تھا گڑ تنتر تو صرف دو تھے گڑ تنتر مطلب جہاں راجہ کو لوگ چنتے تھے وہی تو ڈیموکریسی ہے وہی تو لوگ تنتر ہے وہی تو گڑ تنتر ہے لیکن جہاں راجہ کی اولادے راجہ بنتی ہیں وہ راج تنتر ہے کیا بولتے ہیں ہم پر تو ملوں کے یہاں کیونکہ مل کی پیارے بچے کیا پیٹل کیا تھی جرہاں سوچیں تو مل کی کیا پیٹل تھی کسی نگر اور کسی نگر میں ہی کیا ہوا ہے آپ کا پیارے بچے کسی نگر میں ہی کیا ہوا تھا تو آپ کہیں گے کیا کہیں گے کہ وہ گڑ تنتر میں تھے سولہ مہا جنپد آپ جانتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھ لینا سولہ مہا جنپد میں سے کیا تھے چودہ تو پیارے بچے راج تنتر تھے جہاں راجہ اپنے پتا پکش کی طرف سے آتا تھا لیکن دو تھے ڈیموکریٹک کون کون سے ایک تو وجی اور ایک تھا مل اور یہ وجی اس دنیا کا سب سے پرانا لوگتنتر ہے جیسے سمیدھان میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے یہاں سے لوگتنتر کی پریبhasہ لیے کچھ نہیں دنیا کا سب سے پرانا جو لوگتنتر ہے وہ وجی ہے پورے دنیا کا تو یہ سشٹم بھی ہم نے ہی دنیا کو دیا تھا لوگتنتر پیارے بچے جو پرنالی ہے لوگتنترک پرنالی ہے ہم نے دنیا کو دیا کہاں سے؟ وجی سے چلو بدھ دوارہ روپانتریت نم نبیکتیوں میں سے کون سا انتم تھا آنند وشمتر گوسال یا پھر سمد آنند تو پہلے ششیوں میں سے ہو گیا ٹھیک ہے لیکن انتم کون تھا انتم جو پیارے بچے انہوں نے سکشا دی وہ سمنت کو دی تھی سمنت بھی لکھا رہتا ہے اس کے لئے کئی جگہ ہے اس کے لئے کئی جگہ سمنت بھی لکھا رہتا ہے کیا سمنت بھی کئی جگہ لکھا رہتا ہے بدھ کوسامبی کس کے راجے کال میں آئے تھے جب بدھ کوسامبی آئے تو کس کے یعنی کی کوسامبی کہاں تھا کیونکہ وہ کیبل نہ کھج جائے کیا بولو گے نید آ رہی ہے بدھ کوسامبی کس کے راجے کال میں آئے تھے ستانیک ادین بودھی یا نچکشو کے تو کیا بولو گے ادین کے کال میں آئے جی کس کے ادین کے کال میں کیا بولیں گے ادین کے کال میں آئے تو یہاں پر ایمپورٹنٹ بات ہے پیارے بچے دیکھنا دھیان سے ادین نے ہی بودھ بکشو کو کیا دیا گھوسٹ رام بیہار تو یاد رکھ لینا بودھ بکشو کو گھوسٹ رام بیہار گھوسٹ رام بیہار کس نے دیا ہے گھوسٹ رام بیہار تان میں اس کو دیا بودھ بکشو کو بودھ بکشو کو دیا ٹھیک ہے بودھ بکشو کو تان میں دے دیا اور بمبی سار کے سمیہ پر یہ کہاں آئے تھے آپ کا یہ آئے تھے پیارے بچے آپ کا کہاں پر آئے تھے بمبی سار کے سمیہ پر یہ آئے تھے آپ کا کہاں پر مگد میں آئے تھے نم لکھت میں سے کس نگر میں پرثم بودھ سبھا آیوجت کی گئی تھی جو پہلی بودھ سبھا ہوئی بودھو کی وہ کہاں پر آیوجت کی گئی آپ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بودھ پیارے بچے جو سبھائے ہوئی ہیں وہ مکھیت ہے تو چار ہوئی لیکن پانچوی کو بھی ہم جوڑتے ہیں تو کس میں پرثم بہت سبھائی جت ہوئی تو کیا بولیں گے راجگیر یہ تو کلر بھی آپ کو ہائی لائٹ مل گیا تو یہاں سمجھ گئے ہوگے تم کی ویہا یہی ہے تو کتنی سبھائی ہوئی آپ کا مکھیت ہے چار ہوئی تو کیا بولتے ہیں پہلی دوسری تیسری اور چوتھی پانچوی لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو تو کیا بولیں گے پہلی ہوئی تھی آپ کا پیارے بچھے راجگرہ میں کہاں پر راجگرہ میں ٹھیک ہے اور دوسری دوسری کہاں پر ہوئی آپ کا آپ کہیں گے دوسری ہوئی بھیا جی ہماری ویسالی میں ٹھیک ہے تیسری ہوئی ہماری کہاں پر پاٹلی پتر اسی کو بولتے ہیں آر وی پی کے پاٹلی پتر چوتھی ہوئی ہماری کنڈلون میں کہاں پر کنڈلون میں اور پانچوی ہوئی پیارے بچھے کہاں پر آپ کی میاں میاں میں کہاں پر ہوئی ہے برما آپ کہہ سکتے ہیں پہلی کے سمیں کون تھے پیارے بچے اسوک آجات سترو پہلی کے سمیں کون تھے اجات سترو دوسری کے سمیں پیارے بچے کون تھے کالا شوک تیسری کے سمیں کون تھا پیارے بچے اسوک اور چوتھی کے سمیں کون تھا پیارے بچے وہ کنشک تھا یہ راجہ منڈن نے کرای ہے یاد رکھ لینا مانڈلے میں ہوئی تھی یا وہ لوگیں مانڈلے میں ہوئی تھی یہ بات یاد رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک کوششن آتا ہے کہ جب پہلی ہوئی تو اس کے ادھیاکش کون تھے ادھیاکش کون تھے مہاکشپ اس کے ادھیاکش تھے بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے ہمیسے یاد رکھیں مہاکشپ دوسری کے سمیں کون تھے پیارے بچے تابق میر تھے تیسری کے سمیں پیارے بچے کون تھے موگلی پت تھے کون تھے موگلی پت تھے اور چوتھی کے سمیں پیارے بچے کون تھے آپ کا وشو مطر تھے کون تھے وشو مطر اور اس سمیں ایک اپادیکش بھی تھے اشو گھوز ایک اپادیکش بھی تھے اس سمیں پر اشوہ گھوز یہ باتیں آپ کو یاد رکھ لینی چاہیں ایک ان کا سمیں بہت امپورٹنٹ ہے پہلی والی کب ہوئی چار سو تراثی بی سی میں ہوئی جب مہتما بودھ کی مرتی ہوئی اسی ورس بتائی تھی نا اور دوسری ہوئی تین سو تراثی بی سی میں ٹھیک ہے تیسری ہوئی دو سو پچپن میں پیارے بچے بی سی میں اور چوتھی ہوئی پہلی ستاپدی میں کس میں پرسٹ سینچوری میں ہوئی اور پانچ بھی ہوئی اٹھارہ سو اکھتر میں ایٹین سیونٹی ون میں یہ آپ کی جانکاری میں ہونے چاہیے آگے جلے بہت بڑھیا سلسوٹی سنگھ بہت ساندار نیملکھت میں سے کونسی بات بودھ دھرم اور جین دھرم میں سمان نہیں ہے جو دونوں کو مطلب الگ بناتی ہے اہنسہ کی بات دونوں میں سمان نہیں ہے بلکل اہنسہ کی بات تو دونوں ہی کرتے ہیں ویدو کے پرتی اداشینتا ویدو کی سکھشا کو نہیں ماننا چاہیے اپرامانک مانتے ہیں اس کو یہ بلکل ہے آتم دمن کی بات دونوں میں نہیں کی گئی ہے دیکھو اہنسہ کی بات تو دونوں میں لیکن آتم دمن کی بات کی گئی ہے جین میں کیا بولے کی جب تک آپ کو پیارے بچے کیولے پرابت نہ ہو تو آپ اپنی جان بھی اگر گوانی پڑتی ہے پرانوں کی آہوتی دینی پڑتی ہے تو آپ دے دیں مطلب کشت سہ کر کے گیان کی طرف جانا ہے ریتی رویاجوں کو اسوی کرتی دونوں دیتے ہیں ویدو کے پرتی دونوں اداشین ہے نیوٹرل ہے ویدو کی سکھشا کو نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا چوان ہو چکے ہیں میں نے آپ سے سکور نہیں پوچھا ایک بار جو پرانے چھاتر جڑے ہوئے ہوں گے بولیں گے بھی فٹا فٹ سے نہیں آکاز یادب اس کا کسی نے کوئی فکس نہیں کر سکتا اس ڈیٹا کو ریالی سوری بولیں گے بھی ایک بار آپ کی نظر میں آپ نے کہیں دیکھا چھے گلت ہیں تیس بات تیس روڑنچاس پیتالے صحیح سکور بتانا بھائی پلیج ایک دم سے صحیح سہحی سے سکور اور میری بات سنو اونچ نیچ کے بھید کی سنا تم نے مہوارت کبھی شروع ہوتی تھی تم نے سنا ہوتا ہو اونچ نیچ کے بھید کی جرم نہیں پہچان اونچ نیچ کے بھید کی جرم نہیں پہچان اور اونچا اسی کو جانیے جس کے کرم مہان یہ تم نے سنا ہوگا اور اس کو اپلائی بھی کرتا ٹھیک ہے آت بڑھیا آگیا ہے نیکسٹ نیم لکھت میں سے کون ایک جین تیر تھنکر نہیں تھا بس آرام سے آپ لوگ جو لوگ جانتے وہ ریویجن کرتے رہے سکور دیکھتے رہے اپنا آپ کو لگتا ہے نئی چیز ہے تو ایڈ کر لیجئے کہیں پہلے کوئی کلاس کی ہے اس ہی میں ایڈ کر لیجئے ٹھیک ہے کیونکہ ایسا نہیں ملے گا کہ کہیں بھی ایک دم سے کوششن آ جائے اٹھا آگے پیچھے ہو سکتا لیکن ساری چیز ہے کرم سے چلے ٹھیک ہے نیم لکھت میں سے کون ایک جین تیر تھنکر نہیں تھا چندرپربو ناثمونی نیمی یا پھر آپ کا پیارے بچے سمبھف بولیں گے تو جین تو بھی چوبیس ہیں ایک بار تو نام پڑھ کے رکھنے چھئے ہیں ٹھیک ہے یہ پڑھ کے رکھا کرو ایک بار نام چندرپربو ناثمونی دیکھو ناثمونی نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں ناثمونی نہیں ہے اور چندرپربو کی بات کریں چندرپربو تے آپ کے آٹھوے ٹھیک ہے نیمی کی اگر ہم بات کرتے تو نیمی نام سے ایک تو آتا عرشتی نیمی کیا بولوگے عرشتی نیمی ہوئے اور ایک تھے پیارے بچے نیمی ناث عرشتی نیمی تو بائیس وے تھے اور نمی ناث یہ تو میں نے آپ کو کلاس میں بھی لکھوائے ہیں نمی ناث کونسے تھے یہ اکیس وے تھے کونسے تھے یہ اکیس وے تھے ناثمونی نہیں ہے منی نام سے ایک ہے منی سبرت جواب پڑھیں کبھی اس کو دیکھیں دہان سے منی سبرت تھے جو پیارے بچے بیس وے ہیں کیا بولوگے بیس وے ہیں جین سمپردائے کے پراثمک پراثم ویوہجن کے سمیے سیتامبر سمپردائے کے سنستھا پک کون تھے جیسے بودھو کی پیارے بچے میں نے بتایا چار مکھے سنگیتی ہوئی یعنی میٹنگ ہوئی اسی طرح جین میں بھی دو میٹنگ ہوئی ہیں کیا بولوگے پہلی تو ان کی ہوئی تھی پاٹلی پتر میں کیا بولوگے پہلی تو پاٹلی پتر میں ہوئی اور دوسری ہوئی ان کی ولہ بھی گجرات میں تو یہاں پر جین دھرم دو سمپردائے میں بھٹ گیا کون کون سے میں ایک تو سویتامبر سویتامبر جو ساکھا چلاتے تھے سیسے سویتامبر سیسے ستھولبر اور بھدرباہو جو ساکھا چلاتے تھے دگمبر جو لوگ وستر نہیں پہنتے سویتامبر دھن امبر یعنی دسائے ہی ہمارے وستر ہیں اور ایک تھیوری کیا ہے سویتامبر دگمبر کی کہ جب موری اکال میں اکال پڑا تو جو لوگ رچھن میں چلے گئے ان کو بولتے ہیں دگمبر اور جو اکال میں ہی رہے اکال میں بھی کیونکہ اکال 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 میں پڑا تھا تو ان کو ہم سویتامبر کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکش بھگوان مہاویر کا پرثم ششے تھا تو بھگوان مہاویر کے پرثم ششے کون تھے دکھائیں گے ایک بار بولیں گے آگے چلیں گے تو کیا بولیں گے بھگوان مہاویر کا پرثم ششے تھا کیا کہیں گے جمالی یوشد وپن یا پربھاس تو کیا بولیں گے پرثم ششے کون ہے ان کے داماد جمالی تھے کون تھے ان کے داماد ان کی پتری کیا بولوگے پتری تھی ان کی کون انوجہ پریدرشنی اسی کے پیارے بچے پتی کون تھے جمالی اور یہ کون ہے یہ ان کے پرثم کیا بولوگے پرثم ششے ہیں لیکن اگر میں پوچھوں آپ سے مہاویر سوامی کے کل ششے جیسے مہاتما بودھ کے جی کے کل ششوں کے بارے میں کوئی جانکاری کا سروت نہیں ملتا لیکن انہوں نے اپنے ششے اپنائے اور انہوں نے سنکھیا دی کیا بولتے ہیں گیارے پرمک ششے جن کو گندھر بھی کہا گیا ہے کتنے ششے تھے گیارے پرمک ششے تھے جس میں پیارے بچے اگر ہم نام لے تو کس کا نام آتا ہے اندربہوتی کا نام آتا ہے سب سے پرمک کون تھے اندربہوتی پرمک تھے اور بعد میں جب جین سنگ بنا تھا جین سنگ کو مہاویر سوامی کے باد میں کس نے آپ کیا تھا وہ آپ کا اندربہوتی نے ہی کیا تھا ٹھیک ہے آ گیا آجیوک سمپردائے کے سنستھاپک کون تھے جو آجیوک سمپردائے بنا جیسے جین میں پیارے بچے واسطوک سنستھاپک مہاویر سوامی کو کہا گیا ہے بہت دھرم میں واسطوک سنستھاپک کون ہے آپ کے واسطوک نہیں وہاں پر تو صرف ایک ہی سنستھاپک ہے آپ کے مہاتمہ بدھ ہیں تو ایسے ہی آجیوک میں پیارے بچے کون ہیں مکھلی گو سال دراصل میں یہ مہاویر سوامی کے ہی سشیہ تھے کس کے سشیہ تھے یہ مہاویر سوامی جی کے ہی سشیہ تھے پیارے بچے ٹھیک ہے آگے اتتر پردیس میں بودھ ایوم جینیو دونوں کی پرسد استھلی کونسی ہے اس میں یو پی میں بودھوں کا بھی استھل ہے اور جینیو کا بھی استھل ہے تو کیا سارناتھ ہے سارناتھ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سارناتھ جینو کا نہیں ہے مہاتمہ بدھ نے تو ابدیس دیا وہاں تو یہ بہت پرمک ہے کوسامی پیارے بچے یہ کیا بولوگے کوسامی بہت پرمک ہے کس کو لے کر کے آپ کا جین بھی اور بودھ بھی دونوں کی استھلی ہے دونوں کے وہاں پر پیارے بچے آپ کا پوجہ استھل بھی ہے اور دہارمی استھل بھی ہے نینار کون تھے سیو ساکت نیسکور ہم ساٹھ پر پوچھیں گے نیوار کتے ہیں چھپن پر پوچھنا چاہیے ہمیں سکور لگ بگ دس پرسنٹ کوششن ہم اپنے کر چکے ہیں آج کے نینار کون تھے سیو تھے ساکت تھے ویشنو تھے یا پھر سوریو پاسک تھے تو کیا بولوگے جو بھگوان سیو کی پوجہ کرتے تھے وہ تھے پیارے بچے کون آپ کا کیا بولیں گے نینار کئی بار پوچھا گیا ہے نینار سنتوں کی سنکھیا کتنی ہے نینار سنتوں کی کل سنکھیا سنتوں کی کل سنکھیا کتنی ہے تو کیا انسر کریں گے آپ کا انسر ہونا چاہیے نینار سنتوں کی کل سنکھیا سکشٹی تھری ہے ایسے ہی پیارے بچے علوار کا نام آتا ہے اس کا علوار کا نام آتا ہے علوار کس کی پو logrتے ہیں یہ ویشنو جی کی پوڑا کرتے ہیں کس کی ویشنو جی کی پوڑا کرتے ہیں نینار سیو ہے تو کس کی پوڑا کرتے ہیں ویشنف کہا جاتا ہے اور الواروں کی سنخیہ کتنی ہے تو آپ کو ہمیشہ پتا ہونا چاہیے ان کی سنخیہ بھیا جی بار ہے کتنی ان کی سنخیہ بار ہے بھاگوات دھرم سے سمبندت بھاگوات دھرم سے سمبندت پراشنطم ابھی لے گیا ساکشہ ہے بھاگوات یعنی کی جو پیارے بچے ویشنف دھرم تھا بھی میں نے بتایا الوار جن کو ہم کہتے ہیں ان سے سمبندت پراشنطم اب کا ابلیخ کونسا ہے سمبندرگپت کا الہباد ابلیخ ہے کیا نہیں جی اس میں تو سمبندرگپت کی وجیہ بتایا گیا ہے بھاگوات دھرم کے بارے میں تو نہیں ہے کیا بولوگے ہیلیوڈورس کا پیس نگر ابلیخ کیا بولوگے پیس نگر ابلیخ یہ کہاں پر ہے یہ ویدیشہ میں ہے کیا بولوگے یہ ویدیشہ میں ہے اور اسی کو بولتے ہیں ویدی شاہ یا پھر پیس نگر کا گرڑ استمب کبول ہوگے پیس نگر کا گرڑ استمب اسی کو کہا جاتا ہے اور پیارے بچے جو تکشلا میں جو ہند یون ساسک آئے انہی میں تھا ہیلیوڈورس ہیلیوڈورس نے کیا کر لیا تھا بھاگوات دھرم کو اپنا لیا تھا اور تب ہی اس نے استھاپنا کی تھی کس کی آپ کا گرڑ استمب کی میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا اگر آپ لوگ جڑے رہے ہوں گے پریکٹس سیٹ سے تین بجے میں نے آپ کو بتایا تھا پیارے بچے کہ گرڑ استمب کو وہاں مدھے پردیس میں ایک پرمک نام دیا گیا ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ ویدیسہ میں وہ پرمک نام کیا دیا گیا ہے بہت بڑیا نیہر آٹھار جی کا پہلے سے یہ آنسر آ گیا کیونکہ یہ کشن اسی لئے مہتپون ہے آپ کا اسی بار سی جیل دوہجار بائیس پریلیمز میں کشن پوچھا گیا گرڑ استمب کو پیارے بچے کس نام سے جانا جاتا ہے تو کیا بولوگے کھام بابا کھام بابا نام سے پرچلت ہے اور کھام بابا نام سے جانا جاتا ہے کہاں پر استطیت ہے گرڑ استمب ویدیسہ میں استطیت ہے ویدیسہ کہاں ہے آپ کا ایم پی میں ہے ٹھیک ہے آگیا ہے تری رتن کی افدہارنا رکتستان سے سمبن دیت ہے ابھی تو میں نے تری پٹک بتایا تھا آپ کو ابھی کشن آیا تری رتن بولیں گے کیا کہیں گے سکھ دھرم جین دھرم تو کیا بولیں گے جین دھرم بھی اور بھیا جی بودھ دھرم بھی دونوں سے سمبن دیت ہے بودھ اور جین دونوں سے ہی سمبن دیت ہے جب بودھ کی بات کرتے ہیں تو پیارے بچے تری رتن کا مطلب ہوتا ہے بودھ دھم اور سنگ یعنی بودھ پرکریہ بتائی گئی ہے گیان آچار آدھی کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن جب جین دھرم کے تری رتن کی بات آئے تو جین دھرم کے تری رتن آپ سے پوچھ لے کون ہے تو آپ کہیں گے سمیق سمیق کا مطلب صحیح رائٹ کیا بولتے ہیں اس کو کہ سمیق درسن آپ چیزوں کے بارے میں صحیح طریقے سے وچار کریں پھر آپ کا سمیق گیان آپ کا گیان صحیح ہونا چاہیے تب کسی نسکرس پر پہنچے پوپی پیشٹ سے نہیں اور پھر پیارے بچے کیا بولیں گے آپ کا کریکٹر صحیح ہونا چاہیے سمیق چریتر یہ تری رتن بتایا گئے ہیں آپ کا جین دھرم تری رتن دونوں میں ہے اسی لئے اس نے جین کو دے دیا وکلپ میں اور پیارے بچے بہت کو نہیں دیا ٹھیک ہے اگر نیم نمے سے کونسا ناستک درسن ہے ناستک درسن ناستک اور آستک سبدا آپ نے سنے ہوں گے تو اگر ہم بات کریں کیا بولیں گے ہم بات کرتے ہیں یہ آستک کیا ہوتا ہے یہ جرہ سمجھاؤ آستک ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ جو بھگوان کو نہیں مانتا یا بھگوان کو مانتا ہے آستک اور ناستک بھگوان کو ماننے سے مطلب نہیں ہوتا ہے آستک بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں آستک بولتے ہیں جو ویدو کو پرمانک مانتے ہیں پرمانک کا مطلب جو مانتے ہیں کہ ویدو کا جو گیان ہے وہ صحیح ہے اب کچھ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں میں تو بھگوانگونی مانتا میں تو ناستک ہوں تو اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جاننے کے لئے تب کہہ سکتے ہیں جب آپ نے اس چیز کو جانا ہو پڑھا ہو اور تب آپ کہیں نہیں ایسا نہیں اور بگر سمجھے آپ کسی چیز کے بارے میں بولے ناستک کیا ہوتا ہے جو ویدو کو کیا مانتا ہے اے پرامانک کیا بولوگے اے پرامانک مانتا ہے اے پرامانک مانتا ہے تو سانکھے درسن تو اپنا ہے آستک ہے یوگ بھی ویششک بھی لیکن جو بہت درسن ہے یہ کیا ہے ویدو کے پرتی اداشین ہے آگے چلیں گے اگلے کوششن پر چلیں گے بولو بھیا وہے آدھتم بودھ ساہتیا جو بودھ کے ویدو جنموں کی کتھاؤں کے ویسے میں ہیں تو کیا بولیں گے کون سا ہے تو آپ کہیں گے وہ جاتک ہے کیا بولیں گے بھیا وہ جاتک ہے جاتک درسل میں کیا ہے جاتک پیارے بچھے اگلے بودھ کا جب جنم ہوا ان کے جنم سے پہلے کی گھٹنا ہے کیا جاتک میں کیا بتایا گیا ہے بودھ کے جنم سے پہلے کی گھٹنا ہے بودھ کے جنم سے جنم سے پہلے کی جو گھٹنا ہے اور ان کی سنکھیا کون بتائے گا جاتک کتھاؤں کی کل سنکھیا کتنی ہے بولنا کل سنکھیا آپ کی 549 ہے کل سنکھیا 500 اڑنچاس ہے ان کی اور جاتک کی ہم اگر بات کریں تو یہ کس کا حصہ ہے تو یہ جو آپسن بی میں لکھا ہوا ہے ستھ پٹک اسی کا بھاگ ہے کیونکہ ستھ پٹک کے پانچ بھاگ ہیں ایک تو ہے کھندک نکھائے کیا بولوگے کھندک نکھائے کھندک ایک ہے پیارے بچے انگتر نکھائے کیا بولوگے انگتر ایک ہے آپ کا دیگ نکھائے اس میں ایک ہے اس میں مجھم نکھائے اور ایک ہے پیارے بچے اس میں کیا سیوکت نکھائے تو یہ پانچ تو اس میں نکائے ہیں تو یہ جو خندق نکائے ہیں اس میں اسی میں آتی ہیں جاتک کتھائیں اور جو انگتر نکائے ہیں اس میں آتے ہیں سولے مہا جنپدوں کا ورنن ہے اس میں جاتک کتھاؤں کا ورنن ہے تو بہت بار کوششن پوچھا جاتا ہے کہ سولے مہا جنپد کس میں بتائے گئے ہیں کون سے بودھ گرنث میں بتائے گئے ہیں تو کس میں بتائے گئے ہیں انگتر کیا بولیں گے انگتر کیا پوچھیں گے پیارے بچے انگتر نکائے سے پوچھے گئے ہیں تو کیا پوچھیں گے وہ ہے آدھتم کیا بولوگے آدھتم بودھ ساہت ہے جو بودھ کے جنموں کی کتھاؤں کے وسائے میں تو جنموں کی کتھاؤں کے وسائے میں کون ہے پیارے بچے تو ہم کہیں گے وہ جاتک ہے اس کو نام ہمیشہ جاتک دے آپ لوگ گورکنات کے انویائیوں کو کیا کہا جاتا ہے گورکنات کیا بولیں گے بابا گورکنات آپ جانتے ہیں ناتھ سمپردائے جن کا ہے اور گورکنات کے جو گروہ تھے گروہ کون تھے ان کے متشیند ناتھ کیا بولوگے متشیندر ناتھ نے اسطحبت کیا تھا کس کو ناتھ سمپردائے کو ان کی سنکھیا کتنی رہی ہے پیارے بچے نو رہی ہے کیا بولیں گے سنکھیا نو رہی ہے اور ان کا مطلب ہی کس سے ہے یہ ہے ناتھ پنتھی کس سے ناتھ سمپردائے کو یہ مانتے ہیں کس کے درسن کو ایدویت کہا جاتا ہے کس کا درسن ہے جو ایدویت کہتا ہے تو ایدویت ایدویت کا مطلب تھا جنہوں نے بتایا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیب ہے اور بھرم ہے وہاں الگ الگ ہیں تو انہوں نے بولا وہاں الگ الگ نہیں ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں تو کیا بولیں گے ایدویت کس کے درسن کو کہا جاتا ہے سنکرہ چاریہ جی کا درسن ہے ٹھیک ہے راما نوزہ چاریہ جی کا جو درسن ہے اس کا کیا نام ہے وششتہ دویتواد کیا بولیں گے وششتہ دویتواد ہے ٹھیک ہے ایسے ہی پیارے بچے دویتواد بہت پوچھا جاتا ہے دویتواد کس کا درسن ہے دویتواد اور ایک ہے دویتا دویتواد کیا بولوگے دویتا دویتواد کس کا درسن ہے دویتواد کس کا ہے پیارے بچے مادھوا چاریہ کا ہے کس کا ہے مادھوا چاریہ کا دویتا دویتواد کس کا ہے یہ نمبکا چاریہ جی کا ہے کیا بولوگے نمبکا چاریہ جی کا ہے تو یہ چاروں بار بار پرکشاوں میں پوچھے گئے ہیں یہ ہندی ساہتے کا کوششن ہے لیکن جی ایس میں بہت بار پوچھا بہت بار بولتے نہ ہم اس کو uncountable کہہ سکتے ہیں اتنی بار پانچوی صدی کے تمیل مہاکاویہ سلپادی کارم میں کس ندی کی استوطی کی گئی ہے پانچوی صدی کے تمیل مہاکاویہ کس میں سلپادی کارم میں کس ندی کی پیارے بچے کیا کی گئی ہے استوطی یعنی پوجہ کی گئی ہے کاویری ندی کی اب بات آتی ہے سلپادی کارم یہ پیارے بچے کیا ہے آپ کا تو آپ کہیں گے کہ سلپادی کارم یہ آپ کا تمیل ساہتیا کے دوران لکھا گیا کس کے دوران تمیل ساہتیا کے دوران یہ لکھا گیا تمیل سمجھ رہے ہیں جب دچھن کا ساہتیا لکھا گیا تمیل ساہتیا سے مطلب ہوتا ہے جو چیر ونس ہے جو چول ونس تھا اور جو پانڈے ونس تھا جو پانڈے ونس تھا تو پیارے بچے یہاں پر بات آتی ہے سلپا دی کارم کی تو تین یہ گرانتھ ہیں جو آپ کو کبھی نہیں بھولنے اب کبھی دیکھ لو دلی بلیس کونسٹیبل 2020 سے یہ پرکشا میں آنے سروع ہوئے اس اسی کے پیٹرن میں اور تب سے اس اسی مطلب ان کے پرسنوں کی سنکھیا بڑھاتا جا رہا ہے لگاتا رہا ہے کیا بولیں گے تو اگر ہم بات کریں پیارے بچے سلپا دی کارم کی تو سلپا دی کارم کے جو لے خک ہیں پہلے تو آپ کو لے خک پتا ہونے چاہیے ان کے لے خک کون ہے یہ ہے ایلنگو ادگل ایک دو بار بولیں گے بڑا پہلی بار پڑھیں گے تو نام عجیب سا لگے گا ایلنگو ادگل اور یہ آمناغرک نہیں تھے یہ جو چیرونس کے ساشک تھے سیکھ گٹوون ان کے بھائی تھے چیرونس کے تو کیا بولیں گے سلپا دی کارم پیارے بچے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر ایک کوولن ویاپاری نام یاد رکھ لینا کیا بولوگے کوولن ویاپاری ٹھیک ہے اور ساتھ میں پیارے بچے کیا بولوگے مادھوی اس کی پریمی کا تھی مادھوی پریمی کا ابھی میں بتاؤں گا MTS میں کیا کوششن پوچھا گیا اور آپ کا کنگی کون تھی اس کی پتنی تھی اب دراصل میں یہ کیا چیرونس سے ریلیٹڈ ہے کہ کوولن نام کا ایک ویاپاری تھا اب کوولن ویاپاری کو پریم ہو گیا پریم ہو گیا کس سے مادھوی سے تو اپنی ساری جتنا بھی ویاپار کرتا سب خرچ کر دیتا واپس آیا ایک دن اس کو گیان ہوا ہے اس بات کا کہ گھر سے بہار ڈبل خرچے میں تو نقصان ہی نقصان ہے واپس اپنی پتنی کے پاس گیا اس کو ساری بات بتاتی پتنی پتی برتا تھی اور نہیں تو وہ بھی گھر کی چیزیں کسی کو دے آتی اس کے پاس اپنی پائل رکھی ہوئی تھی اس نے بولا کہ تم ایک کام کرو میری ایک پائل لے جاؤ اس کو بیک کر کے اپنا ویاپار پھر سے کل اب یہ بچارہ بجار میں گیا پائل بیچنے پائل بیچنے جیسی گیا راجہ کے لوگوں نے پکل لیا کیونکہ وہاں کے راجہ کی جو رانی تھی اس کی پائل کھو گئی تھی اور وہ پائل میچ کرتی تھی کوئنسی ڈینس تھا اس کو پیارے بچے ان لوگوں نے کیا کر دیا فاسی دے دی سجا دے دی پتنی غصے میں پہنچ گی سامراججے میں اور سراب دے دیا مدرے نگر کو جو مدرے چینی جس کو آپ بولتے ہیں مدراز تو اس کو جا کر کے اس نے سراب دے دیا تو کہتے کہ پورا نگر سگناسن سب دہن ہو گیا اور بہت مطلب مانتہ ہے کنی کی دچھن کی پاروتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دچھن کی پاروتی کس کو کہا جاتا ہے یہ کوششن پوچھا گیا پیارے بچے MTS میں دچھن کی پاروتی کون ہے تو آپ کہیں گے دچھن کی پاروتی بہیہ جی کنگی کو کہا جاتا ہے اچھا ایک ہے پیارے بچے یاد رکھ لینا اس کو ترو ولور ترو ولور کا ترو ولور کا ترو قرل گرنث نام بھی ایک جیسے ہیں تو کوئی ایک نام یاد کر لو سب بھی کوئی دکھت نہیں ترو ولور کا ترو قرل گرنث اس کو بولتے ہیں ہم تمیل سہتیا کا بائبل تمیل کی گیتہ کس کو کہا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کیا بولوگے تمیل کا سہتیا اور تمیل کی گیتہ تمیل کا سہتیا کیا بولوگے تمیل کا سہتیا بائبل گیتہ اس کو کہتے ہیں اپوید بھی بولتے ہیں کئی بار تو اس کو تو یہ سب کس کو کہتے ترو کلر کو ایک ہے پیارے بچے ان کا گرنث اس کا نام ہے منی میکھلے کئی بار کوششن پوچھا گیا دلی پولس 2020 پوچھا گیا تھا آپ کا یہ چسل 2021 پوچھا گیا کی منی میکھلے کے لے خک کون ہے تو اس کے لے خک ہیں پیارے بچے منی میکھلے کے کون ستنار ستنار اور یہ کس سے سمبندت ہے منی میکھلے تو آپ لوگوں کا آنسر ہونا چاہیے یہ بہت دھرم سے سمبندت ہے اس سے بہت دھرم سے سمبندت ہے ٹھیک ہے منی میکھلے یہ تینوں بہت امپورٹینٹ ہے بہت بڑی ہے سولے مہا جنپدوں کی سوچی اپلبد ہے کس میں اپلبد ہے مہابارت میں انگوطر نکائے میں ساندوگیا اپنیشد میں تو کیا بولوگے انگوطر نکائے میں تو جو سولے مہا جنپد ہے ان کے بارے میں پیارے بچے دو سورس دو سورس کون کون سے ہیں ایک تو آپ کہیں گے انگوطر نکائے ہو گیا انگوطر نکائے کا سمبند کس سے ہے بہت سے ہے لیکن جینوں کا کون سا گرنث ہے پیارے بچے تو جین گرنث جو بھگوٹی سوٹر ہے کیا بولوگے بھگوٹی سوٹر کس کے بارے میں بتاتا ہے یہ بھی بتاتا ہے سولے مہا جنپدوں کے بارے میں next نمنی یگم پر وچار کیجئے مہا جنپد ہے اور اس کی رازدھانی دے رکھی ہے مچار کریں مہی دیکھیں ایک بار کون سا صحیح ہے اور کون سا نہیں ہے کون ٹھیک ہوگا اور کون ٹھیک نہیں ہوگا تو اسمک کی رازدھانی ورات نگر انگ کی رازدھانی چمپا تو انگ کی رازدھانی تو چمپا ایک دم سہی ہے میں نے کیا بولا انگوں کی ہم چمپی کرتے ہیں چیدی کی سکتی مطی ایک دم سے سہی ہے اسمک کی پیارے بچے کیا وہ لوگیں ورات نگر نہیں تھی ورات نگر تو کس کی تھی آپ کا متشا نگر کی تھی کس کی تھی متشا نگر کی تھی ٹھیک ہے اچھا اسمک کی تھی آپ کی پوٹن یا پوٹلی جس کو ہم کہتے ہیں پوٹلی یا پھر پوٹن یہ کس کی تھی اسمک کی تو کون سے ٹھیک ہے ک palabra 2 اور 3 ٹھیک کون ٹھیک ہے 2 اور 3 ٹھیک ہے اچھا کیول ایک پرسن اس میں ایکسپلین ہونا چاہیے کونسا یوگم صحیح ہے یہ ہم کر لیتے ہیں کیونکہ یوگم غلط کریں گے تو پھر تو کیول ایک آئے گا یوگم صحیح ہے صحیح میں پیارے بچے کیا آنسر کریں گے آپ کیول دو اور تین ٹھیک ہے نا جی کچھ بتا تو دو ٹھیک چل رہا ہے نا سب ایک دم بڑھیا مجھ آرہا پرسن کرنے میں اور یہ پیارے بچے ہشٹری کا وہ کوشن بینک ہے پرکچھا سے پار نکال کبھی بھی ہم اس کو کئی بار نام سے کرتے ہیں اسے CHSL نام سے تو وہ جروری ہوتا کیونکہ ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ CHSL نام سے ہے اور SSE کے کسی بھی فارمیٹ کو ہم دیکھیں اور آج کے کوشنز کا لیول ہم دیکھیں تو آپ دیکھو گے کہ انیہ ویسیو سے میں بتاتا ہوں کہ SSE ہمیسا کھیل کرے گی اسٹیٹک جی کے مگرے اور جگہ نہیں کرے یہ بات یاد رہا بینک بہت کافی اناف ہے کافی شہنٹے گھر مطسے کی راجدھانی کیا تھی پیارے بچے ویرات نگر پرو پانڈو کورو کی اندر پرست سورسین کی مطورہ اور اسمک کی پیارے بچے کیا تھی پوٹن تھی تو تین چار ایک دو تین چار ایک دو ایک دم سے ٹھیک پراشین مہا جنپد مگد کی پرثم راجدھانی کون سی تھی مگد کی پرثم راجدھانی پہلی راجدھانی کون سی تھی پاٹلے پتر ویسالی چمپا انگ یا کوئی نہیں تو ہم جائیں گے کس وقالب کی طرف ان میں سے کوئی نہیں کیونکہ مگد جو سب سے سکتی سالی جنپد تھا اس کی پہنسارے بچے اے اور بی بتا رہے ہیں غلط ہے پیارے بچے مگد کی پہلی راجدھانی مگد کی جو پیارے بچے پہلی راجدھانی تھی وہ تھی راجگرہ کیا بولوگے راجگرہ تھی جس کو ہم راجگیر بھی کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ہم راجگیر بھی کہتے ہیں پھر بعد میں پاٹلی پتر بنی ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے پرتم راجدھانی تو کیا بولیں گے اپریوکت میں سے کوئی نہیں ہے کوئی سی بھی نہیں ہے نگ ملکھت میں سے کس ایک راجیا دیس میں اسوک کے ویکتیگت نام کا اولیک ہے اسوک کے ویکتیگت نام کے بارے میں ہم کو جانکاری ملتی ہے تو کیا کہیں گے کالسی سے پتا چلتی ہے رومن دیس سے پتا چلتی ہے کالنگ کے راجیا دیسوں سے پتا چلتی ہے تو آپ کہیں گے ماسکی دیونام پریادس سے تو ماسکی کہاں کا تھا کرناٹک کا یہاں سے اسوک کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اور کرناٹک کے دو اور ہیں ایک تو نیٹور نیٹور اور ایک ادھے گولان ابلیک ان دونوں سے بھی بیارے بچے کیا جانکاری ملتی ہے ہمیں اسوک کے ویکتیگت نام کا اولیک ملتا ہے ایک گرجرا ہے گرجرا جو ایم پی میں ہے اس سے بھی پیارے بچے کس کا نام پت چلتا اسوک کے کیا بولوگے اسوک کے ویکتیگت نام کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اسوک کے جو پرمک سلالیک سنگم راجے کے وسائے میں ہمیں بتاتے ہیں ان میں سممیلت ہے بولیں گے تو اب سیدھی سی بات آتی ہے اسوک کہاں سے آگئے جی تو پیارے بچے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا مگد جس کی راجدھانی راجگرہ تھی تو مگد بہت سکتی سالی تھا سب سے سکتی سالی اس میں پہلے ہوا تھا حریق ونس ٹھیک ہے بہت کم کشن آج پوچھے جاتے ہیں پوچھے کیا مطلب پوچھے ہی نہیں جاتے سب جگہ سے ہی ختم کر دیا گیا حریق ونس پھر آپ کا ششناغ ونس پھر نند ونس اور پھر موریہ ونس تو یہ جو موریہ ونس ہے اس موریہ ونس میں پیارے بچے پہلے چندرگپت موریہ چندرگپت موریہ کے بعد میں پیارے بچے کون آپ کا بندوسار اور پھر اسوک مطلب اُلٹی اے بی سی ہیں یہ سمجھ لوں تی بی اے یہ نام آئے نا تی بی اے اسوک تو موریہ ونس کے تیسرے ساسک اسوک اسوک گدی پر بیٹھتا ہے پیارے بچے کب آپ کا اسوک گدی پر بیٹھا بولیں گے ایک بار گدی پر کب بیٹھا اسوک اسوک گدی پر بیٹھا تھا 269 239 ٹھیک ہے تو کیا بولا کی جو پیارے بچے پرمک سلالیک جو سنگم راج سنگم کا مطلب ہوتا ہے دچھن راجیوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا سے مطلب کیا ہوا آپ کا تو یہاں پر آپ دیکھنا اور تہروا دیکھنا دیکھو تہروا میں تو کلنگ یودھ بتایا گیا ہے کیا کلنگ یودھ اور کلنگ یودھ پیارے بچے ہوا تھا 261 AD میں 268 AD میں کلنگ بھی دچھن میں ہے کیونکہ اڑیسہ میں پڑتا ہے اور کلنگ کی راجدھانی آپ کو پتا ہونی چاہیے کمٹیٹیو ایک جام میں بہت پوچھے جاتی ہے کلنگ کی راجدھانی کیا تھی توسلی تھی ٹھیک ہے اور دوسرے سے ہم کو کس کا پتا چلتا ہے چیر جو میں بھی جکر لے لیا تھا آپ کو چیر چول پانڈیا اور ستیہ پتر ایرال پتر یہ سب ہم کو کس سے پتا چلتے ہیں یہ ہم کو دوسرے ابھیلیک سے پتا چلتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے ابھیلیک سے اب یہاں پر important کیا کیا ہے دھیان سے دیکھنا ایک تو اسوک کا دوسرا ہو گیا تو پہلا لکھا ہوا ہے پہلے ویکلپ کو دیکھیں تو پہلے ابھیلیک میں اسوک نے کیا کی گیا ہے پسو بلی کی نندہ کی ہے کہ پسووں کی بلی نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے کرٹیسائج کیا ہے اور دوسرا پیارے بچے کیا کیا ہے پسو بلی کی نندہ کے ساتھ میں اس نے کہا سمست پرجا میری سنتان ہے سمست پرجا کو کیا کہا ہے اس نے سنتان کہا ہے اپنی یہ پہلے میں ہو گیا دوسرے میں پیارے بچے کیا ہو گیا چھیر چول پانڈے ستیا پتر کھیرل پتر ان سب کا جکر کیا ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں ہم کس کی تیسرے میں تین ادھیکاری ہیں تیسرے میں کیا بتائے گئے ہیں تین ادھیکاری تین ادھیکاریوں کے نام ہے رجک یکتک اور پرادیشک اس کو پردیشک بھی ہم کہتے ہیں رجک یکتک اور پردیشک ٹھیک ہے جو چوتھا ہے پیارے بچے پورت سلالیک وہ بتاتا ہے کہ جب کلنگ یدھ ہوا ساسوک نے کیا کر لیا تھا بہری گھوش پہلے سوک کی نیتی بہت تیور تھی یدھ کی نیتی تھی بہری گھوش کی جگہ اس نے سانتی کی نیتی کو اپنایا بہری گھوش کی جگہ اس نے کیا اپنا لیا دم گھوش کو اپنا لیا بہری گھوش کی جگہ دم گھوش کو اس نے اپنا لیا ٹھیک ہے اس میں سب سے زیادہ تو کوششن انہی سے بنتے ہیں تو ہمیسہ یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے تو کلنگ کے بعد میں ہی اس کا ارہدہ پریورتن ہوا تھا کلنگ کب ہوا تھا کس راجیے میں کلنگ ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے next بولیں گے بھئی سکندر کے حملے کے سمیں اتر بھارت پر نملکھت راجونسوں میں سے کس ایک کا ساشن تھا پیارے بچے ابھی میں نے آپ کو ونس بتائے کون کون سے نند موریہ سنگ کنب کس کا تھا تو آپ کہیں گے کہ بھئیہ نند ونس کا شاشک تھا کس کا نند ونس کا اور نند ونس میں شاشک بھی کون تھا آپ کا گھنانند کیا بول ہوگے گھنانند کے سمیں پر سکندر بھارت میں آیا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بھارت میں سکندر کس ورس میں آیا تھا تو آپ کہیں گے سکندر جو بھارت آیا وہ بولے بھی فٹافٹ سے تین سو ابھی بھی آنسر نہیں آیا کسی کا تین سو چھبیس بہت بڑی ہے سب سے پہلے پریم ورما جی کا آنسر آیا بہت ساندھا تین سو چھبیس چھب ہوگے تین سو چھبیس بہت بڑی ہے بھئی very good تین سو چھبیس میں آیا بہت گجب ہے ایک دم اور تین سو تیس میں کیا ہو گیا تھا وہ واپس چلا گیا تھا ٹھیک ہے تین سو چھبیس میں آ کر کے تین سو تیس میں واپس چلا گیا یعنی کہ یہاں پر جب وہ بھارت آیا تین سو پچھس بی سی میں اس نے کونسا یود لڑا تھا تو یاد رکھ لینا ہائی ڈے سپیج وار بھارت آیا سب سے پہلے کس سے ٹکر آیا تھا ہائی ڈے سپیج وار سے یہ کیا تھا اس نے راجہ پورس کے خلاف بھارت کے ساسک راجہ پورس جو کہاں کے پنجاب چھتر کے ساسک تھے ہائی ڈے سپیج کس ندی کو کہا جاتا ہے ویتاستہ کو ویتاستہ ٹھیک ہے اور ویتاستہ کس ندی کا پرانا نام ہے جھیلم آپ لوگوں نے نام سنایا نا جھیلم کا جھیلم کا رگویدک کالی نام ہے آج جو نام ہے ان ندیوں کے نام رگوید کے سمائی یہ نہیں تھے جیسے ستلوج کو کیا کہتے تھے ہم ستودری کہتے تھے ستلوج کو کیا بولتے تھے ہم ستودری کہتے تھے اسی طرح پیارے بچے چھناو کو اشکھنی کہا جاتا تھا ویاس کو ویپاسا کہا جاتا تھا یہ رگویدک کالی نام تھے ٹھیک ہے کو دیکھا نہیں پیارے بچے انسی آدف جی 323 میں گیا آئیں گے بولیں گے sorry میں نے سائد یہاں پر غلط بول دیا ایک منٹ ایک بچہ کہہ رہا ہے confused کس چیز میں آئے پی کسی اسٹڈی 326 323 325 نہیں پیارے بچے دیکھو میں نے یہاں پر ایک چیز غلط لکھی ہے یہ ڈیٹا یہ ڈیٹا غلط ہے 325 میں گیا ایک دم سے ٹھیک ہے ہائیڈو سپی جووار کے بعد میں کیونکہ سکندر بھارت میں جو رکا وہ 19 مہینے رکا کتنے یہ تو 3 ورس ہو جائیں گے 323 میں تو کیا ہو گئی تھی اس کی مرتی ہو گئی کیا ہو گئی تھی بی بی لون میں اس کی مرتی ہو گئی تھی یہ چیز تھوڑا کریکٹ کریں گے تو 19 مہینے رک کر کے 325 میں چلا گیا ٹھیک ہے 326 کی سروعات میں آیا اور 325 کے پیارے بچے لگ بھگ آدھے کے بعد میں گئے نم لکھت میں سے کون سا سلالیک پریاغ پرسستی کے نام سے جانا جاتا ہے بولیں گے ایک بار پریاغ پرسستی کے نام سے جانتے ہیں الہباد کا استم سلالیک ہے اے ہول سلالیک ہے یا پھر مہرولی ہے تو کیا بولیں گے یا جو اے ہول سلالیک ہے یہ تو روی کرتی کا تھا روی کرتی کا سنبن تو پلکی شندیتیا سے ہے ٹھیک ہے ساری میں نے کھیرتی کو غلط لکھا ہے ٹھیک کر لے روی کھیرتی مہرولی پیارے بچے یہ چندر سیکنڈ سے سمبن دیتا ہے ہاتی گمفہ آبیلیک اڑیسہ کے کھارویل سے سمبن دیتا ہے کھارویل سے اور اس کو بولتے ہیں الہباد استم سلالیک اسی کو کیا بولتے ہیں پریاغ پرسستی آبیلیک ٹھیک ہے آکے نم نمے سے کس نے چینڈرو کوٹس چندرگوپت موریہ اور سکندر مہان کی بھیٹ کا اُلے کیا ہے تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے پیارے بچے جب سکندر کا آکرمن بھارت میں ہوا تو سکندر کے آکرمن سے بھارت کو سرکشت کرنے کا سب سے پہلے ویجن کس کو آیا تھا آچاری اچانکیہ جی کو آیا آچاری اچانکیہ جی اس بات کے لیے جو اس سمیں کا سب سے سکتی سالی ونس یہ سب سے سکتی سالی راجہ مگد تھا اس کے راجہ گھرانند کے پاس گئے تھے گھرانند نے کس طرح سے بدتمیجی سے پیس آیا یہ بات بھی آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا آچاری اچانکیہ جی کی سپت ہے کہ بھئی میں تمہارا سرمول ناس کر دوں گا تو یہ جو چندرگوپت موریہ تھے چندرگوپت موریہ مراجاتی سے جن کا سمند تھا تو آچاری اچانکیہ جی نے ان کو کیا بنایا ساسک بنایا ٹھیک ہے تو کیا بولیں گے سینڈرو کوٹس کس نے کہا ہے ان کو پیارے بچے یونانی بحثہ میں جشٹن نے لکھا ہے کیا جشٹن نے لکھا ہے ایسے ہی سینڈرو کوٹس کے ساتھ میں ایک نام اور امپورٹنٹ ہے انڈرو کوٹس تو مجھے بتائیں گے آپ ایک بار انڈرو کوٹس کس نے کہا ہے انڈرو کوٹس یاد دکھ لینا انڈرو کوٹس کہا ہے اتحاسکار ایپین اور پلوٹارک نے پلوٹارک نے کہا ہے اور پیارے بچے جو چندرگوب توموریا ہیں ان کو ہم بھارت کا مکتی داتا بھی کہتے ہیں بھارت کا مکتی داتا جس کے سمیے پر اکھنٹ بھارت کا سپنا سپنا ہو پایا کیا بولتے ہیں بھارت کا مکتی داتا ہم ان کو کہتے ہیں کون تھے ان کے پردان منتری آچاریے چانک کے تھے نم لکھت میں سے کون سا ادھیکاری موریا پرساسن کا بھاگ نہیں تھا اس کا موریا پرساسن سے کوئی لینا نہیں دینا نہیں تھا نہ چندرگوب توموریا ہے نہ آپ کا اس کی بندوسار نہ اسوک ابھی میں نے بتائے اسوک نے ان کا جکر تو کیا تھا پرادیسک, یکتک, رجک اب بتاؤ کون سے سلالیک میں ان کا جکر کیا تھا میں نے بولا تین میں تین ادھیکاری رجک, یکتک اور پردیسک اگرہارت نہیں تھا یا وہ لوگیں اگرہارت کوئی نہیں تھا یکتک کا کام کیا ہوتا تھا ریونیو کلیکٹ کرنے کا کام ہوتا تھا راجسو سنگر ہے یہ کرتا تھا پیارے بچے راجسو سنگر ہے پرادیسک پیارے بچے یہ کون ہوتا تھا آج کے ٹائم کا کمیشنر تم اس کو سمجھ لو منڈل کا پرمک ادھیکاری ہوتا تھا پورے ایک منڈل کا ٹھیک ہے ایک کمیشنری کا راجسو کون ہوتا تھا آپ کا فکومی پیمائیس سے سمجھ دیتا جمین کی جو ناپ وغیرہ ہوتی تھی اس سے اس کا سمجھ یکتک پرادیسک اور راجسو پرادیسک سب سے بڑے ادھیکاری ہو گیا اس کو آئی آر ایس آفیسر آپ سمجھ سکتے ہیں یکتک کو ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے انکم ٹیکس سے سمجھ سکتے ہیں راجسو کون تھا یہ پٹواری ہے پٹواری سمجھ دیا نا دوں بھومی پیمائیس وہ لوگ بھی یہ پیپر تو کرا لیا لیکپال کچھ کرائی نہیں رہا آ گیا آ گیا جو سانچی کا اس توپ ہے وہ کس ساسک نے بنوایا بھمبی سار نے بنوایا ہے کیا تو بھمبی سار کس سے ہے مگد سے کس سے مگد سے بہت بڑا ساسن ہے ان کا 544 سے لے کر کے آپ کا اور 492 تک یعنی کی لگ بھگ آپ کا 52 ورسوں کا ساشن ہے 44 اور 58 تو بھمبی سار نہیں ہے تو کس نے بنوایا تھا سانچی کا اس توپ پیارے بچے یہ اسوک نے بنوایا کس نے بنوایا اور پشیہ مطر نے کونسا بنوایا تھا بھرہوت جب اسوک کے دوارہ بنوایا گئے 84 ہجار اس توپوں کو توڑ دیا تھا پشیہ مطر سنگ نے کب ایک اس توپ بنوایا تھا بھرہوت اس توپ باد بہت بڑیا بہت ٹھیک اتر دیا ہے برسہ very good کیول وہ ہے اس تم جس میں اسوک نے سویم کو مغد کا سمرات بتایا ابھی میں نے بتایا اسوک کا جو ویکتیگت نام ہے وہ ہم کو ماسکی سے پتا چلتا ہے ہم کو نیٹور سے پتا چلتا ہے ہم کو ادھے گولان سے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی پیارے بچے لیکن اسہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اسوک کا نام ہے دیو نام پریادسی کوئی اسوک ہے لیکن یہ کنفرم کب ہوا یہی اسوک ہے وہ مغد کا سمرات ہے جس نے یہ لکھوایا ہے تو وہ بھابرو استمب ہے کبول ہوگے بھابرو استمب لیکھ تھا پیارے بچے راجستان کا جس میں اس نے خود کو مغد کا سمرات بتایا میگستنیج نے بھارتی سماج کو کتنی سرینیوں میں بیواجت کیا میگستنیج کون ہے کس کے سمیے پر آیا تو آپ کیا بولیں گے کہ بھئیہ میگستنیج وہی ہے اس کا جس نے انڈی کا لکھی ہے کون ہے یہ انڈی کا کا لکھک ہے انڈی کا کا یہ لکھک ہے ٹھیک ہے اور کس کے دربار میں آیا تھا یہ یہ چندرگوپت موریہ کے دربار میں آیا تھا اور سیلیوکش نیکیٹر جو سکندر کا تھل سینہ پتی تھا سیلیوکش نیکیٹر کا یہ کون تھا دودھ تھا ٹھیک ہے آگیا ہے تو پیارے بچے اس نے کتنی اس میں باٹا ہے آپ کا کتنی سرینیوں میں سات سرینیوں میں باٹا ہے کتنی میں سات سرینیوں میں باٹا ہے ایک سو اٹھارے ٹرائبز میں اس نے بھارت کو بٹا ہوا بتایا ایک سو اٹھارے جن جاتی اس نے بتائیں پیارے بچے ایک سو اٹھارے جن جاتیاں اس نے بتائیں اور اس نے جکر کیا ہے اٹھاون ندیوں کا چاہے بولوگے 58 ریورس کا اور ساتھ میں اس نے پاٹلی پتر موریوں کی رازدھانی کیا تھی پاٹلی پتر پاٹلی پتر کو اس نے کہا ہے پالی برو تھا کیا کہا پاٹلی پتر کو پالی برو تھا کہہ کر کے اس نے پکارا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں یہ ساتھ لوگ کون تھے بھی ہے اس کی ویسے جگر تو نہیں ہے لیکن میں تم کو بتا دوں دارشنک تھے پسوپالک تھے کاریگر تھے نرکشک تھے منتری تھے اس طرح سے ساتھ لوگ اس نے بتائی ٹھیک ہے دیکھیں گے دھیان سے تو پیارے بچے اس نے دو ادھیکاریوں کا جکر کیا ہے جن سے لگاتار question بنتے ہیں دو ادھیکاری کون ہیں دھیان سے دیکھنا دو officers کون تھے دو ادھیکاری کون تھے پیارے بچے ایک تو agronomy اور ایک aristonomy agronomy نام سے کونسا سبد بنتا ہے تو آپ کہیں گے agro سے تو جی agriculture بنتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے یہ کرسی سچائی اور سڑک کے لیے ادھیکاری تھا گرسی سچائی اور سڑک ایک تھا aristonomy aristonomy ادھیکاری کا جکریس نے کیا اس کا کام کیا تھا ادھیکاری 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 یعنی industry business یعنی کی ویعاپار اور taxation station یہ department اس کے تھے دو ادھیکاریوں کو لیکھ بھی کس نے کیا ہے مہگستنیج نے کیا ہے اپنی پستک indika بہت important بہت بڑی آر عدی کا حدکاری جی مہگستنیج موریہ کال میں بھومی کر جو کی راجی کی آئے کا پرمکسرود تھا ایک سورس تھا کس ادھیکاری دوارہ اکھٹا کیا جاتا تھا بولیں گے کونسا بھومی پر جو tax لگتا تھا اس کو کون اکھٹا کرتا تھا agronomai sulkadhyaksh titadhyaksh یا پھر akradhyaksh یہ پرسن یہاں رکھنے کا ایک ہی ادھیکش ہے ابھی آپ کہیں گے یہ agronomai ہو گیا تو agronomai پر پیارے بچے tax اکھٹا کرنے کا کام نہیں ہے کرسی سچائی اور سڑک بنانے کا ان کے لئے یوجنائے کرنے کا کام ہے تو ادھیکش جتنے بھی تھے یہ اپنے بھواگ کے پرمکھ ہوتے تھے سیتا ادھیکش کا کام کیا تھا وہ بھومی کر کو اکھٹا کرتا تھا جیسے akradhyaksh کا کھانوں کو جیسے لوہے کی کھان تھی مائنس تھی ان کھانوں کا نیانترن کون دیکھتا تھا تو akradhyaksh دیکھتا تھا سلک آدھیکش سلک کو اکھٹا کرتا تھا agronomai میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ایک تھا ان کے سمیے پر بڑا important officer potwadhyaksh تو موریا کال میں potwadhyaksh کا کیا کام تھا یا تو یہ آپ سے پوچھ لیں یا پوچھ ماب طول ویبھاگ کس کا تھا ماب طول کا ادھیکاری کون تھا تو ماب طول سے سمبند تھا آپ کا potwadhyaksh کا سمہ حرط ایک ادھیکاری تھا اور سمہ حرط کا سمبند کس سے راجس ویبھاگ سے revenue collection سے اس کا کام تھا جیسے آج IRS officers ہوتے ہیں Artwick Artwick جیسے آپ کے forest officers ہوتے IFS آپ سمجھ سکتے انڈین forest services والے تو یہ ون ویبھاگ کا پرمک تھا Artwick تو ویسے بھی جنگل کو ہی بولتے ہیں ون ویبھاگ کا پرمک کون تھا وہ Artwick تو یہ سیتا سے کیا مطلب تھا اب سیتا کر تو سمجھ گئے سیتا عدی اکش جو چودری جی بہت بڑی ہے too much thank you موری کال میں یہاں بھی آئیں گے CHSL میں بھی آئیں موری کال میں سیتا سے تات پری ہے میں نے تم سے ایک بار کہا تھا تم کو یاد ہو جب ہم نے اس کی سروعات کی تین بجے کے پریکٹس سیٹ کی جب ہم اس میں کام کریں گے تو جس کے لئے کہتے ہیں نا کہ SSE کی جو GS پکڑ منیا میں نے تم سے ایک پرامیس کیا تھا کی SSE GS میں تو چھوڑ تم راج کی بھومی سے پرابط آئے ہیں کیا وہ راج کی بھومی سے پرابط آئے ہیں بہت بڑھ بڑھی دکھائیں گے ایک بار پرسانت ساکیت کہہ رہے ہیں سر پلیج کانون ویوست ویدھی کا ساسن انوکولن کی چھمتا پولیس کے مددے almost topic not complete in خاکی 799 پلیج پرکشا کے لیے ہے UP پولیس کانون سٹیبل کے لیے ہے اور آپ topic لکھ رہے ہیں پیارے بچے UPSI میں بھی نہیں آتے مجھے پتا نہیں آپ سیلیبس کہاں سے پڑھا ہے پلیج ایسے لانچن نہ لگائیں پہلے آپ یہ topic لکھ ریسرچ کریں کہ topic کبھی پوچھے گئے ہوں ہم نے دیکھ پیپر پیپر کے کوشن ہمارے بھی فنگر ٹپس کہاں پر پوچھا گیا ایسا نہ کریں course complete ہے کوئی ایک بچہ یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ ایک پرتیسط چیز اس میں نہیں ہے سب سے زیادہ لمبے سمیں میں پرکشا لیٹ ہوئی سب سے زیادہ جو موری پرساسن تھا جو موری پرساسن تھا اور آپ یہاں پر کلاس کرنے آئے دھیان سے موری جو پرساسن تھا اس میں پیارے بچے تیرت کتنے تھے اٹھا رہے تھے ادھیکاری اور پرانت ویوہاجن کتنا کر رکھا تھا پرانت ویوہاجن پیارے بچے پانچ میں کر چھوٹی اکائی کونسی تھی سب سے چھوٹی اکائی گرام تھی سب سے چھوٹی اکائی گرام تھی نیکشٹ نیم لکھت میں سے کونسا ایک یگم سموچت روپ سے سمیلت نہیں ہے کونسا جوڑا ہے جس کا ملان صحیح نہیں کیا گیا بولیں میگست نیج اسف گھوس پانینی ویسا خادت کیا بولیں میگست نیج پیارے وچھے ہنڈی کا لکھی ہے ابھی ہم نے بات کی اسف گھوس کی پیارے وچھے بدھ چریت ہے پانینی نے مہابہ شے کو لکھا ہے مہابہ شے آپ کیا کہیں گے بھئی وہ تو پتنج لی کا ہے پانینی کے مہابہ سے کس کا ہے پتنج لی کا ہے اور پانینی کا کیا ہے پانینی کا تو اشتہ دیہائی کی بات بھی ہم کر چکے یہ چیزیں اس طرح سے آسان ہوتی چلی جائیں اگر آپ کرم بدھ طریقے سے سیکھ رہے ہیں نم لکھت میں سے کون سا پراشین بھارت میں بیاباریوں کا ایک نگم تھا مطلب بیاباریوں کا جو ایک ورگ تھا آپ کا پراشین بھارت میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں گے اس کو منی گرام کے نام سے جانتے کس نام سے منی گرام کے نام سے ہم جانتے بہت بڑھی نم لکھت ویکتی بھارت میں کسی نہ کسی سمیں آئے تو ان کے آگ من کا صحیح کالن قرم کیا ہوگا کون پہلے آیا کون بعد میں آیا کیسے کر پاؤ تو اچھا پرسن ہے بہت تو فاہیان تو آیا چندر دھتیا کے سمیں پر اور فاہیان آیا اگر ہم ورس کی بات کریں پیارے بچے 35 399 میں کیا بولوگے 399 میں میگست پیارے بچے موریا کال میں آیا موریا کال میں آیا آپ کا ٹھیک ہے اور موریا کال میں آیا تھا کتنا آپ کا 305 کے بعد میں آیا 304 کے قریب میں اتھ سنگ کی اگر ہم بات کریں اتھ سنگ کب آیا پیارے بچے اتھ سنگ ہین سوانگ کب آیا تو ہین سوانگ 630 AD میں آیا اور یہ 675 کے قریب میں بھرمن کیا اتھ سنگ نے کسی راجہ نہیں آیا یہ راجہ ہرس کے یہ میگست نیج آیا چندرگوپت پرثم چندرگوپت پرثم سب سے پہلے ساسن کس کا ہے پیارے بچے چندرگوپت پرثم کا ساسن تھا تین ہو گیا پھر آپ چندرگوپت دھتیا یعنی تین ایک ہو گیا تین ایک تین ایک تو دو میں ہے اور پیارے بچے تین ایک چار دو اس کا صحیح آنسر ہو جائے کیا بلیں گے کچھ بچوں کا آنسر آرہا ہے سی بہت بڑی کچھ بچوں کا آرہا ہے کچھ تین ایک چار دو ایک دم سے صحیح آنسر ہمارا ہو جائے بھارت میں پرثم بار سینک شاشن ویہوار میں لائیا گیا کس کے دوارہ لائیا سینک شاشن کا استعمال بھارت میں گریکو کے دوارہ سکو کے دوارہ پارثین کے دوارہ یا پھر مغلو کے دوارہ سینک شاشن کو جو ویہوار میں لے کر آئے تو کیا بولیں گے سینک شاشن جو گریک شاشن تھے یعنی جو یونانی شاشن تھے وہی سینک شاشن ویہوار میں لے کر آئے اس سے پہلے سینک شاشن نہیں تھا یعنی سینہ پتیوں کے پاس بہت سار عدhik نہیں تے راجہ کے پاس پر پر آکرامکو کے سممند میں نم لکھت میں سے کون سا ایک صحیح کالان نو کرم ہے کون سا ایک کرم ہے جو بھارت پر ہوئے آکرمن کو در سات آتا ہے تو بھارت پر پیارے بچے جو ویدیسی آکرمن ہوئے اس میں سب سے پہلے تو ایرانی آکرمن ہوا جس کو ہم کہتے ہیں پرشین اٹیک کیا پرشین اٹیک سب سے پہلے ہوتا ہے اس کے بعد میں پھر یونانی ہوا اور یونانی یعنی یوروپی آکرمن یہ کس نے کیا اس کو سکندر آکرمن بھی اس کا مطلب کیا ہوا آپ کا پھر آئے سک پھر آئے پہلو اور پہلو کے بعد پیارے بچے کیا آئے آپ کا پھر آئے کشان یہ بھارت پر آنے کا کرم رہا ہے کیا بولوگے سب سے پہلے یونانی آئیں گے اس میں یونانی کے بعد سک اور پھر آئیں گے آپ کے کشان گاندھار کلا کس کے ادھین پھلی پھولی سر جی میں کلاس کرتا ہوں سوچتا جاتا ہوں پھر اٹھ جاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں پھر اٹھ جاتا ہوں بیٹا ایسی تھوڑے سی سفل ہوگے تھوڑے سفل ہوگے تھوڑے سفل ہوگے تھوڑے سفل ہوگے کچھ دن کے لئے تمہاری بہو بھاگ جائے گے کچھ دن کے لئے تمہاری بہو آ جائے گے پھر کچھ دن کے لئے بھاگ جائے گے پھر کچھ دن ایسی ہوتا ہے ہم جندگی میں سفل نہیں ہوتے تو پاریوارک کلیس بہت زیادہ رہتے ہیں تو اس سے بچو گاندھار کلا کس کے ادھین پھلی پھولی گاندھار کلا کس کے ادھین پھلی پھولی بولیں گے ایک بار پرانے سمیہ سے لوگ کہتے آئے ہیں جو سوبت ہے وہ کھوبت ہے جو جاگت ہے وہ پاوت ہے سو جاؤ گے کھو جاؤ گے چلو سونا اچھی بات نہیں ہے کھونا اچھی بات ہے کسی کے خیالوں کھو جاؤ سونے سے کہیں جیدہ اچھا ہے گاندھار کلا کیا بولوگے کشان کلا کیا بولوگے گاندھار کلا کس کے سمیہ پر کشان کال میں ڈیولپ ہوئی گاندھار کلا بولے یا پھر ہم مطرہ کلا بولے کیا بولیں گے اس کو ہم گاندھار کلا بولیں گے کس ساسک کے سمیہ پر کس ساشک کے سمیہ پر پیارے بچے تو کون تھا وہ ساشک تو آپ کا آنسر آنا چاہیے کیا بولیں گے بھیا کنس کے سمیہ پر اور کنس کس ون سے تھا کشان ون سے تھا کنس بہت امپورٹنٹ لگاتار کشن بنتے اٹھتر ایڈی میں گدی پر بیٹھا اٹھتر ایڈی میں تو رازدھانی بنی کیا بولیں گے اس کی دو کیا بولیں گے کون کون سی پورسپور اور مطرہ پورسپور اور مطرہ نہ جانے کتنی بار کشن پوچھا گیا ہے پورسپور اور مطرہ یہ کس کی کیاپیٹل تھی یہ پیارے بچے کنس کی کیاپیٹل تھی ٹھیک ہے کنس سے ہی کہا جاتا ہے کی پیار گولڈ کوئنس چلوائے تھے تو کنسک نے چلوائے ٹھیک ہے کنس کے درباریوں میں نام آتا ہے آپ کا ناغارجن کا اسوگھوز کا ناغارجن اسوگھوز اور آپ کا چرک جنہوں نے چرک سہنطہ لکھی اس کے اوپر لکھی مائیڈیکل کے اوپر لکھی ٹھیک ہے بہت بڑھیا آگے آ دیو نیم لکھت کا ملان کیجئے ملان کریں بھئیہ میں نے آپ کو دیکھنے کے لیے ہی ویڈیو اوپن کیا ایسا تم دیکھنے آ جایا کرو بیچ بیچ میں اگر تم ہو سنو میری بات دھیان سکھ اگر تم ہو تو گھورانے کی کوئی بات تھوڑی ہے اگر اگر تم ہو تو گھورانے کی کوئی بات تھوڑی ہے تھوڑی سی بوندہ باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے کہ راہ اسک ہے اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہے ایسا آتے رہا کرو بیچ بیچ میں دیکھ کے جانا چاہیے ایم لکھت کا بلان کیجئے ادھر لکھ رکھے ہیں پیارے بچے سامراج اور ادھر لکھ رکھے ہیں پیارے بچے اس کی capital یعنی کی رازدھانی لکھی ہوئی چالکی ہوئیسل راشتکوٹ اور آپ کا کاکتی ہے تو ان کی رازدھانی پیارے بچے کونسا کرم ہے کیا وہ لوگیں چالکیوں کی وات پی ہوگئی ہوئیسل کی دوار سمندرم ہوگئی راشتکوٹ کی مال کھیٹ جس کو مانی کھیٹ ہم کہتے ہیں اور کاکتی کی وارنگل ہوگئی ٹھیک ہے رازدھانی بہت important ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس بات تو کیا بولیں گے دو چار ایک اور تین دو چار ایک تین اوکی کوئی پریسہ نہیں آگیا وکرم ایوام سکھ سمونتوں میں کتنے ورسوں کا انتر ہے جو وکرم سمونت ہے آپ اور جو سکھ سمونت ہے اس میں کتنے سالوں کا انتر ہے 57 ورس 78 ورس 135 ورس اور آپ 320 ورس تو پیارے بچے اگر ہم سکھ سمونت کی بات کریں تو میں ابھی آپ کو بتایا تھا بولیں ایک بار فٹافٹ سے کنس گدی پر کب بیٹھا تو 78 AD میں ٹھیک ہے اور وکرم سموت کی اگر ہم بات کریں وکرم سموت تو ایک وکرم دیت ہوا انہوں نے پیارے بچے جب سکھ پر ویجی پر کی اس تھانی سا سکتے وہ جین کے اس کو بولتے ہیں ہم کیا آپ 57 BC سے اس کا انتر نکالتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ کا انتر کتنا ہوا یہ دیکھ لینا یہ AD ہے یہ ISV ہے اور وہ ISHAPURV ہے یعنی سونیے سے آپ کا 57 سال پہلے ہے تو یہ تو جیرو سے ادھر 78 ہو گیا اور وہ جیرو کے پیچھے 57 ہو گیا دونوں کے بیچ کا انتر کتنا ہو گیا 135 ورس ہو اپنے بہت بار پوچھا جاتا کیا بولوگے 135 ورس یہ ہو گیا بہت important ٹھیک ہے آگے چلیں نیملکھت میں سے کون ایک کنسک کے دروار سے سمبند نہیں تھا کنسک جو کشان ونس کے ساشک تھے کون سے ونس کے کشان ونس کے اور کشان ونس کے سنست تھاپک آپ کو پتا ہونے چاہیے کنس کا سمبند کس سے ہے کشان ونس سے اور کشان ونس کے پیارے بچے جو فاؤنڈر ہیں جو سنست تھاپک ہے کشان ونس کے سنست تھاپک کا نام تھا کجول کڑ فیشیس کیا بولیں گے کجول کڑ فیشیس تھا اب بات آتی ہے کیا کنس کے دربار میں کون نہیں رہتا تھا تو کیا کہیں گے اسپ گھوس رہتے تھے ہاں جی چارک ہاں جی ناغ جن بھارت کا آئنش ٹھین بلکل ناغ جن کی بک بھی یاد رکھ لینا پرگیا پار میتا سوطر کبول ہوگے پرگیا پار میتا سوطر کس کی بک ہے یہ ناغ جن کی لیکن پتنجلی کس کے دربار میں رہتے تھے پش مطر سنگ کے دربار میں کون آپ کا پتنجلی یہ بات آپ پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو دکھت کیا وہ لوگیں پتنجلی کس کے دربار میں رہتے تھے پش مطر سنگ کے دربار اچھا اب یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہوگی اب ہی جیسے ہم پڑھ رہے تھے موری کال تو موری کال کے بعد میں پیارے بچے جب مگد کا انت ہو گیا تو کون آگیا تھا پش مطر سنگ آگیا تھا سنگ بنس پش مطر سنگ نے اپنی راجدھانی کہاں ہٹا دی گئی پیارے بچے جو بچوں کو پتا ہونی چھئے اور دیکھو ایسا کوئی وقت نہیں ہوگا جس کو دھرم سے پیار نہ ہو اپنے دھرم سے ہونا بھی چھئے دوسرے دھرم سے ارشعہ نہیں ہونی چھئے یہ ایک فیکٹر ہم مان سکتے لیکن اس پر بھی کام پشی مطر سون بھارت میں ان کو بولتے ویدک پنڑ جاگرن کا کال تلوار کے دم پر بھارت بچایا تلوار کے دم پر بھارت انہوں نے بچایا کیسے جی سمجھ نہ جانتے ہو یہ کہانی تم جب انتم ساشک تھا مغد کا رہدرت تو بودھو کے تھرو بودھو کے دوارہ کیا ہوا کہ بھارت میں یہ ساجس کی گئی بودھ مٹھو نے سنسر دیا جو بھارت کے میں ویدیسی آکرمن کاری آئے جس کا ویروہد کس نے کیا تھا پشی مطر سنگ نے کیا تھا اور یہ ان کے اندر بودھو کے پھرتی ایک بھاونا جگی جس مٹی ایس کب ایچ کون سا ہے بھای یہاں نہیں چلے گا بیج کلاس میں نہیں چلے گا آدھر بیج آپ کالنگ ٹیم کے پاس فون کریں بیج تو کیا بولیں گے ویدیق پنر جاگرن کا کال ہے بھارت کا نیپولین کسے کہا جاتا ہے چندر گپت موری چندر گپ جو پیارے بچے گپت بانس ہے ہمارا چب لوگے جو گپت ڈائنیشٹی ہے گپت بانس کا سنسطھ پک کیا ہوا یہ ایسے چلتا ہے کچھ سری گپت اس کا سنسطھ پک تھا گپت بانس کا سری گپت کے باد میں گھٹو کچ چب لوگے گھٹو کچ آیا یہ کون گپت ڈائنیشٹی کا founder ہے اور گھٹ روچ کچ کے باد میں جو آیا چندر گپت پرثم جو گدی پر رہا 319 سے لے کر 334 AD تک اس کو کہتے ہیں گپت بانس کا واسط سنسطھ پک یہ واسط ویق کا کیا مطلب ہوتا ہے واسط ویق ہوتا ہے جو سروا سیماؤ کا اور اس نے 319 میں جب یہ گدی پر بیٹھا 319 AD میں چلایا گپت سمبت گپت کالینڈر کیا چلایا گپت سمبت اور 319 AD کے بعد میں 319 سے 334 334 میں جو گدی پر آیا وہ سموندر گپت ہے یہ رہا تھا 334 سے لے کر کے پیارے بچے اور 380 تک اس کے لئے کئی بار 334 یا 335 بھی لکھا رہی ہے کہتے ہیں 334 کے انت میں گدی پر سے ہٹا آپ کا چندر گپت مرت کے بعد میں اور پھر آیا آپ کا سمدر گپت کس نے کہا ہے تو آپ کہنا Vincent Smith نے کہا ہے اور Vincent Smith نے ایک book لکھی ہے Early History of India جس میں اس نے بہت سارے ساسکوں کے بارے میں لکھا ہے جیسے میں تم سے پوچھ لوں جچن کا نیپولین کس کو کہا گیا ہے آئے گا کوششن ابھی وہ تمہارے لئے صرف ایک کوششن ہے تو کیا کہیں گے بھارت کا نیپولین Vincent Smith Early History of India میں کہتا ہے آگ آئے پراچین بھارت کا نیپولین کسے کہا جاتا ہے دیکھ تو بھارت کا نیپولین ہو گیا اب پوچھا پراچین بھارت کا نیپولین کیا بولیں گے تو پراچین بھارت کا نیپولین کبھی کنفیوج مت ہو تب بھی سمندر گوبت ہی آپ لوگوں کو کہنا تب بھی کس کو کہنا ہے سمندر گوبت کو کہنا اسی لئے دونوں کوششن آپ کو دیکھ بھی غلط مت کچھ آنسر بدل دیئے دوسرے آنسر کر دیئے چلو بھی پرم بھاگ 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 دھارن کرنے والا پرثم گوبت ساشک تھا یہاں پر بھی بہت بیوید ہوتا پرم بھاگ 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 دھارن 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 کی لیکن سمندر گوبت کو بہت زیادہ مہت اس پہ نہیں ملا اور چندر گوبت دھتیا نے بہت زیادہ اس کو مانا پرم بھاگ 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 اس کا نام لکھا گیا دونوں کو ہی ملی ہے لیکن سب سے زیادہ ایمپورٹینس آپ کس کو دیں گے چندر گوبت دھتیا کو جو گدی پر تھا 380 سے 414 اور پرم بھاگ 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 سکاری کہہ دو کیونکہ اس نے سکو کا دمن کیا تھا پرم بھاگ 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 335 335 335 380 تک اس کے دو بھاگ ایک تو یہی ہے چندردتی چندردتی پرتاپی ہے لیکن بڑا بیٹا ہے رام گوپت جو ایک کمجور ساسک ہے اور اس کی پتنی کون سی ہے جس کے لئے جیس سنکر پرساد جی نے لکھا ہے آپ کا پتنی کا نام ہے درو دیوی کسی کے لئے لکھا گیا ہے درو سوامین آٹک جیس سنکر بیوٹی پل ہے تو مچ گوارجی ایسے سمجھو تو مچ گوارجی کو دیکھ لیتے ہیں سکر آجا ردر کرتی ہے اور وہ کہہ دیتا اس سے رام گوپت سا ہے کہ بھئی اپنی گھر والی دے کل تیرا قتل ہو جائے کم جور سا سکتا جان ہے جہان ہے اس نے کہی بہو لے جاؤ میری کوئی دکھت نہیں تیار ہو گیا لیکن جو دھروف دیوی پسند کرتی چندر گوپت دیتی کو بتائی تمہارے بھائی سا کہہ رہے ہیں کل کو ہمیں دے آئیں تیار ہو گیا ہیں کتائی اس نے بولا ایسا بلکل نہیں ہوتے گے تم چندہ مت کرو اس نے پہلے اپنے بھائی کی ہتھی کری رام گوپت کی گھر کی ستریک کسی اور دیکھ آتا ہے اور پھر بعد میں اس سک ساسک کو ہرائیا تب سکاری کہلایا اور پھر کیا کیلئے سادھی کر لی تھی دھروف دیوی سے اسی دھروف دیوی سے پیدا ہوا تھا کمار گوپت پر جس نے نالندہ وشوی دھی بن وائے ٹھیک ہے next ھونو نے بھارت پر آکرمن کب کیا تھا ھون ھون تور مان ایک ان کا لیڈر تھا اس کے نیتر طب میں آئے ھون جاتی مدھ اسی سے چلی اور بھارت میں آئی چندر گوپت دھتیا کے ساشن کال میں آئی کمار گوپت پر تھن کے ساشن کال میں تو ہون کس کے سمیں پر آئے ہیں پیارے بچے اسکند گوپت کے ساشن کال میں آئے اسکند گوپت گوپت بنس کا ہی ساسک ہے 454 سے لے 463 تک اب میں نے آپ کو بتایا تھا چندر ساسی سے 404 ہے چند گوپت دھتیا دھروپ دیوی کا بیٹا کون تھا کمار گوپت پر آیا اور کمار گوپت پر پر تھا 404 سے لے 444 پھر تھا اسکند گوپت اسکند گوپت کے سمیں پر کیا ہوا ہے ایک بات آپ کو پتا ہونی چاہیے رجت سکھے جاری کرنے والا پر گوپت ساشک کون تھا جس نے رجت سمجھتے ہیں سلور چاندی جس نے چاندی کے سکھے جاری کی بہت بڑھی چندر گوپت پر سمدر گوپت چندر گوپت دیتیا چاندی کے سکھے کس نے جاری کی چندر گوپت دیتیا نے دکھے سے دھیان آتا ہے جو گوپت بنس ہے اس کو بھارتی اتحاس کا سوڑن کال کہتے ہیں کیا بولتے ہیں گوپت بنس کو ہم جو پیارے بچے گوپت شاشک تھے جو گوپت دائنس اس کو کیا بولتے ہیں بھارتی اتحاس کا سوڑن کال کیوں بھی آجی تو بھارتی اتحاس کا بھارتی اتحاس کا سوڑن کال اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی پریس آ رہی اب یہاں پر سب سے مہتپون بات کیا ہوتی ہے جہاں سے دیکھ لینا بھارتی اتحاس کے سوڑن کال میں تو ایک تو انہوں نے دینار سکھا دینار تو تھا ان کا گوڑ کا سوڑن کا یہ کس چندر پر تھم نے جا چندر پر تھم نے جو پیارے بچے چاندی کا سکھا تھا چاندی کے سکھے کو بولتے تھے روپی اک کیا کہتے تھے روپی اک کہتے تھے یہ کیا تھا چندر سیکنڈ کے بات یاد رجت سکھے جاری کرنے والا یہ کون تھا گوپت ونس میں چندر گوپت دھتیا تھا کیا بولتے تھے چاندی کے سکھے کو روپی اک کہا جاتا چندر گوپت کے نو رت میں سے نم میں سے کون فلت جوت سے سم مندد تھا فلت جوت اور آپ لوگ جانتے بہت سارے راجاؤ نے ویدوانوں کو رکھا اپنے اپنے پیارے بچے ساسن کال میں کیونکہ وہ ان کی ہیلپ لیتے تھے اور وہ لوگ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے تھے چھپنک چندر گوپت دھتیا کے دربار میں پیارے بچے نو رت رہے اور نو کے نو مہان لوگ ہیں نو رت نو میں کالی داس ان کی کالی داس کی رچنائیں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ دھنوانتری ایک دھنوانتری تو میں نے آپ کو بتائی آج ہی سموندر منثم سے نکلے سموندر منثم سے دیوتاو کے دھنوانتری آم آدمی تیسرا ورہ میہر جو گڑیت کے بھی تھے اور خگول ویجیان ایشترون نو می سے بھی جن کا سمبند ہے چوتھے تھے امر سنگ جو پیارے بچے سبد کوس لکھتے رہتے تھے سبد سنکلن کرتے رہتے تھے پانچ وے ہے آپ کے سنکو یہ کون تھا پیارے بچے واسطو کار تھا واسطو سمجھتے ہو نا بھولیں گے بھئی واسطو سمجھتے ہو یا نی سمجھتے ور روچی تھا ور روچی یہ بھی گرامر سے سمجھتے رکھتا تھا وی یا کرن جیسے گھر بناتے ہیں تو ہم نہیں بولتے کہ واسطو کا دھیان رکھنا اور بیتال بھٹ تھا یہ کون تھا یہ ایک جادو گر تھا کون تھا یہ ایک جادو گر تھا ٹھیک ہے ایک نام کون سنگھ نے امر کوس کی رچ نہ کی ایک نام پیارے بچے یاد نہیں آرہا ایک بار یاد کرائیں کالی داس ہو گے دھنوانتری ہو گے ورہ میر ہو گے امر سنگ ہو گے سنکو ہو گے ور روچی ہو گے اور کون ہے بتائیں گے پیارے بچے ایک بار ہاں بہت بڑی کمنٹ سیکشن میں بچے لکھ پا رہے بہت بڑی گھٹ کر پر گھٹ کر پر گھٹ کر پر پیاری گوڈ بہت ساندار کیا بولوگے گھٹ کر پر ایک آٹھ بہت 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 thank you چلو آگ 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 چھپڑنا کا جو ہے آد رکھ لینا یہ جوتیس سے سمبندے تھے آگ آگ ستی پرثہ کا پرثم ابھی لیک یہ ساکش پرابت ہوا ہے ستی پرثہ کے بارے میں ہم کو کہاں سے پتا چلتا ہے ایرن سے پتا چلتا ہے مند سور سے پتا چلتا ہے جون آگ سے پتا چلتا ہے یہ ساچی سے تو کیا بولیں گے ایرن ابھی لیک سے جو کس نے جاری کرائے تھا بھانو گپت نے بھانو گپت نے جاری کرائے تھا اس کو لگ بھگ 510 AD کے اسپاس اور دراصل میں جو بھارت میں سب سے پہلی ستی ہوئی تو وہ اس سمیہ کون تھا گوپ راج تھا گوپ راج سین پتی ان کی پتنی ستی ہوئی اور بھارت میں پھر چل پڑی لگ بھگ آدھ ایک بھارت کی بات کرے جہاں پہ ویکتی ورنن موجود ہے اور یہ ختم کب ہوئی جا کر کے 1829 میں جب راج رام مہن رائے جی نے پری بہت ساری لڑکیوں کو جبردستی چتا اوپر بیٹھائے جانے لگا وہ کہ کیوں جلارہے اس کے ساتھ بولو نہیں تجھے موکش ملے گا بیٹھ جا اس کے ساتھ ہی چتا پر نالندہ وش ودیحلے کی ستھاپنا کس گپت ساشک دوارہ کی گئی تھی اقلی خوز اپنے پتی کے جانے سے اس کے ساتھ جندی بیٹھے گی اب بیٹھاؤ کوئی چتا نالندہ وش ودیحلے کی ستھاپنا بہت چکر لگوائے بولو کہ نالندہ وش ودیحلے کی ستھاپنا کس گپت ساشک دوارہ کی گئی تھی کمار گپت پرثم کے دوارہ کی گئی تھی 450 AD میں کی تھی 450 ECV میں ستھاپنا ہوئی تھی 450 میں 10 کمار چرط عطو 10 کس نے رچی تھی بان بھٹ کو کس کے لئے جانا جاتا ہے کادم بری کے لئے جانا جاتا ہے بہاس میں نے آپ کو آج ہی بتائے سوپن واس وددت تندی کو جانتے تندی اور ایک انی رچنا اور ہے کاویا درس بہت پوچھی جاتی کاویا درس کے لیکھ کون درس کمار چریت اور کاویا درس کے لیکھ کون ہے دنڈی پیارے بچے ہم 100 پر پہنچ چکے ہیں ایک بار بتائیں گے کوششن آپ کو اب تک کیسے لگ رہے ہیں آپ پرسن کچھ پرانے بچے بنا پا رہے ہوں گا سیکھنے کے لئے بھی کافی کچھ ہوگا پولو بیٹس بس محنت کرنی ہے اکدم سے ٹھیک بہت بڑی بہت ساندار ٹھیک ہے دنڈی 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 بہت ساندار بس محنت کرنی ہے بہت زیادہ اور جب محنت کرتے ہیں تو ایک چیز جتو میں سنا تا ہوں منجل منجل لاکھ کٹھن آئے منجل لاکھ کٹھن آئے میں گجر جاؤں گا حوصلہ بھار کے بیٹھوں گا تو میں مر جاؤں گا چل رہے تھے جو لوگ میرے ساتھ کہاں ہیں جو مجھ سے یہ کہہ رہے تھے ایک دن کہ میں اس راستے میں بکھر جاؤں گا خود کو پروو کرنا ہے اس جیون میں آگے جانے کے لئے آپ کو پیارے وچھے اپنے کچھ مطلب سیمائے تو بنانی ہوں گی کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے کچھ تو لکشے سیٹ کرنے ہوں ہوگے اور جب لکشے ہوگے آپ کے پاس تو دنیا بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ سے کہ نہیں کر پاؤ گے تو نہیں کر پائے گا بہارت کے اتحاس کے سندر میں کلیا واپ اور دوران واپ اور جب ایسے پرسن پرکشا میں آتے سامنے تو سب موٹیویشن اپنے آپ بتائیں بہیا تو کلیا واپ اور دوران واپ سنبند کیا نردشت کرتے ہیں بھو ماپ ویوین مودرک مولیوں کے سکھے نگر کی بھومی کا ورگی کرن یا دھارمی کنش تھان تو یاد رکھ لیں نا یہ جمین کی ماپ تھی کیا وہ لوگے یہ بھو ماپ ہیں اور کونسی بھو راجہ ہوتی تھی گپت کال میں ہوتی تھی اور گپت کال میں پیارے بچے جو بھو راج سمجھیں جو ریوین آتا تھا جمین سے بھو راج اس کو کہتے تھے اود رنگ کہتے تھے اور یاد رکھ لینا ایک آتا تھا وشتی کر وشتی کر کس سے ملتا تھا یہ بلات سرم کے لئے دیا جاتا تھا کسی سے کوئی جبردستی کاریا آ دیا تو وشتی کر دینا ہوگا وشتی ٹیکس دینا ہوگا تو کیا بولیں گے کلیا واب اور دران واب کیا تھے یہ گپت کال میں بھو ماپ تھی جمین کی ماپ تھی اور بھی کچھ ماپ تھی دو ماپ اور پیارے بچے اگر ہم بات کرتے ہیں نیر وطن کیا بولوگے نیر وطن تھی اور ساتھ میں آڈ واب تھی جیسے کلیا واب ہے دران واب ہے نیر وطن ہے اور آڈ واب ہے چار و کیا تھی یہ میجر منٹ تھی ٹھیک آگیا جمین کی ماپ موکھری ساسکو کی راجدھانی تھی خانیسور خانیسور تو کس کی تھی پشی بھوٹی وانس کی یاد ہے کچھ موکھری وانس نہیں یاد ہے تو پڑھوگے ہم سب کر کے بتاؤ جو آپ پیارے بچے ہشتری کی کلاسز ملی ہیں وہ کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے ہو یا رکھ بیٹھے ہو ایک دو کلاسز کا اس میں بنا ہو آپ لوگ چاہ بولوگے موکھری کی کیا تھی راجدھانی کنیوج تھی پرس پرس تو کنیس کی کنیوج ان کی راجدھانی تھی ٹھیک ہے موکھری وانس کی یہ موکھری وانس کی تو رشتہ داری تھی کس سے ہرس وردن سے بعد میں ہرس ساسکو میں سے کس نے ہرس وردن کو پراجد کیا بات آگی کس کی ہرس وردن کی تو ہرس وردن کب سے کب تک تھا چھہ سو چھہ سو سیت سیت کہاں آیا تھا ہرس وردن آیا تھا تھانیش ور جو ہریانہ میں ہے تھانیش ور ہریانہ سے اور کہا تھے کن نوج کیونکہ موکری ونس کہاں تھا ابھی میں نے آپ کو بتایا کن نوج میں اور موکری ونس میں ہوئی تھا ان کی بہن کی سادھی تو وہاں پر پیارے بچے جو پڑوسی ساسکتے ساسانگ تھا دیو گپ تھا انہوں نے جیزا جی کی ہتیا کر دی اس ہی پرتی دچھن کی طرف بڑھے تو کیا بولیں پلکیشن دوتیا نے ہرا دی اس پہ نرمدہ ندی کے کنارے اور یہ وار ہوا تھا 618 ایڈی تو ہرس کبھی دچھن کی طرف نہیں بڑھ پائے تھے اتر بھارت میں ہی سمٹ کے رہے کیونکہ کئی بار یہ بھارت دچھن ابھی جیسے ہی دچھن کی طرف بڑھے تو نرمدہ ندی کے تر پر آر دی ہرس وردھن کے شاشن کس شینی یاتری نے بھارت کی راج یاترہ کی تھی پائیان ہین سوانگ ات سنگ یا پھر تاراناث یا پھر تاراناث نے بہت بڑھ ہرس وردھن کے دوران پیارے پرنس آف پیلگرم کی اپادی دی گئی ہے پرنس آف پیلگرم یعنی کی یاتریوں کا راج کمار چا کہیں یاتریوں کا راج کمار سوری راج کمار لگ دی یاتریوں کا راج کمار ٹھیک ہے جی تو اس نے ایک پرچنا بھی لکھی اپنی کیا نام ہے سی یو کی سی یو کی پستک کس کی ہے اور سی یو کی کا سمبند کس سے ہے بہت فلوسفی سے ہے بہت درسن سے اس کا سمبند ہے ٹھیک بات یاد ہے کوئی پریشا نہیں اچھا ہرس وردن نے بھی تو کچھ رچنائی لکھی ہیں جیسے ہنسوانگ نے لکھی ایسی ہرس وردن کی تین رچنائی میں نے بک سیکشن میں آپ کو بتایا تھا اسٹیٹک میں بھی میں آپ پڑھا چکا ہوں کلاس میں ناغ ناغ نند ہو گئی اور کون سی تھی آپ کی رت نا والی تھی اور ایک بک تھی پری درش کا پری درش کا یہ ناٹک کی رچنہ کس نے کی ہے یہ سویم ہر سور دھن نے کی ہے ٹھیک ہے نم لکھت میں سے کون سی چار دھام میں سممیل نہیں ہے پوری دوارکہ مانسر وور رامیش ورم میں نے آپ کو بتایا جب بھگوان سنکرہ چاری چلے پیارے بچے تو کیا بولوگے انہوں نے بھارت میں کہاں کہاں ستھاپنا کی پیارے بچے تو آپ کہیں گے بھہیا کی پوری تو ہو گیا اڈیسا میں پوری کہاں کا اڈیسا کا ہو گیا دوارکہ گجرات میں ہو گیا پشم کی طرف پورو کی طرف مانسر اوبر کہیں بھی نہیں رامیشورم دچھن کی طرف ہو گیا پیارے بچے ٹھیک ہے تمیل نادو کے نیچے اور بچ کون سا گیا ہمارا تو کیا بولیں گے ہمارا بچ گیا بدری نات کیا بولوگے بدری نات اسی کے نیچے بدری نات کا گیٹ تھا جوسی مٹ ابھی سنی تھی تم نے جوسی یہی پر آدھی گرو سنگرہ چاری جی نے پہلے اس تھا پہلے اس تب بدری نات آگے آگے منی میکھلے کے لیکھ کون ہیں یہ کچھ 10 15 20 question ایسے ہوں گے جو بیچ بیچ میں آپ کے focus کو بنانے کے لیے کہ بھئی کتنا آپ دھیان سے پڑھ رہے تھے میں نے تین گرنث بتائے تھے ایک تو بتایا تھا سلاپ آدھ آدھ کارم الانگو آدھ کل کا بتایا تھا نہیں ایک میں نے بتایا تھا مانی میکھلے بہت دھرم سے سمبند دھرم یہ کس کا ہے مانی میکھلے ستنار کا ہے کس کا ہے کو بلن تو وہ ویاباری ہو کا کونسا ہے سلاپ آدھ آرم ہے کون سی یہ عجیب سے نام جو ہے جتنی بار آپ کے سامنے رہیں گے اب آپ کو پریچے لگ رہا ہوگا ایک ترو کا طویر ترو والور ترو کورل وہ ہے آسان لگنے لگتی ہیں چیز 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 کیون راجاؤں میں سے کس ایک نے سیلون سیلون بولے تو سری لنکا ابھی آئی تھی نا مووی دیکھی ہو پی ایس ون سری لنکا پر ویجی پرابط کی تھی کون ہے پیارے بچے بولیں ایک بار آدھت پر تھم تھا راج راج پر تھم تھا راج اندر پر تھا یا پھر ویجی آلی تھا تو کیا بولیں بھیا راج اندر تھا کون راج اندر اور میں نے آپ سے کوششن پوچھا تھا آج ہی کلاس میں دچھن کا سکندر کس کو کہتے ہیں دچھن کا سکندر کون ہے سکندر آف ساؤتھ کیا بولوگے دچھن کا سکندر کون ہے دچھن کا سکندر اور کس نے کہا ساثتری نیل کنٹ ساثتری نے کہا ہے اور دچھن کا نیپولین بھی کہا گیا ہے اس کے دوارہ وین سینٹ سمیت جس نے سمندر گپت کو کہا تھا بھارت کا نیپولین سلون کس کو بولتے ہم پیارے بچے سری لنکا کو بولتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں ٹھیک ہے اچھا راجندر کے بارے میں پیارے بچے ہم ایک بات یاد کر سکتے ہیں کون سے چول سامراج سے ہو گئے مجھے بتاؤ تم چول سامراج کے سنستھا پک کون تھے چول سامراج کے سنستھا پک تھے وہ کون ہے ویجیال چاہ ہو ملنور بھی یاد کر سکتے ہیں ملنور اور ایک تھی ان کی capital تنجور کب بولوگے تنجور ان کی capital تھی نیم لکھت میں سے کس نے راشت کوٹ سامراج کی نیو رکھی اس طرح سے سنستھا پک سے بہت کوششن پوچھتے بولیں بھئی فٹا فٹ سے کی بولیں نیم لکھت میں سے رکھی تو کیا بولیں وہ دنتی دورگ ہے کیا بولیں دنتی دورگ تو راشت کوٹ سامراج آپ جانتے ہیں اس کے لئے پیارے بچے آپ کو بیسک سا کوششن ہمیسا تیار رکھنا چاہیے ایک ہوا تھا کنوج کے لئے تری پکشی سنگرس تین راج منز اس کے لئے لڑ گئے کنوج کے لئے کیونکہ بھیکیو بھی ہرس کہاں گیا تو ہرس کے بعد میں یہ war ہوا ہے جب تک ہرس تھا تب کنوج پہ کوئی war نہیں ہوا مطلب کنوج کو کسی نے جیتا نہیں کوشش سے تو بہت ہوتی رہی کنوج کے لئے تری پکش سنگرس ہوا ہے اس میں پالونس تھا پالونس ایک تھا پیارے بچے اس میں گوڑجر پرتیہار ونس اور ایک تھے اس میں جو ہمارے کوششن میں لکھے ہوئے ہیں راشت کوٹ تو راشت کوٹ کے پیارے بچے جو سنستھا پک ہیں یہ تین چیزے آپ کو پتا ہونی چاہیے ہمیشہ پالونس کے سنستھا پک ہیں وہ تو تھے گوپال جب کس میر کے ساسک آئے یہاں لوٹا تو لوگوں نے گوپال کو راجہ بنا دیا گرجر پرتیہار ونس کے جو ساشک تھے سنستھا پک ہیں ان کا ناغ ناغ گھبت پشت اور راشت کوٹ ونس سے پیارے بچے دنتی درگ اچھا اتنی بات تو ٹھیک ہے اب تری پک سنگھر میں ان تین وں کا کیا رول ہے دیکھ نا ان تین ونس وں کا کیا رول ہے تو تری پک سنگھر میں کس کس کی تو پیارے بچے گوزر پرتیہار ونس کا ایک شاشک تھا آپ کا وط سراج چا بولوگے وط راج وط سراج نے کیا کیا تھا تری پک سنگھر کو شروع کیا تھا کیونکہ وہاں دو بھائی تھے اندرائیود چکرائیود ان کے بیچ میں participate کر لیا اور جو تری پک سنگھر میں پالون سے کون تھا دھرم پال تھا کبھی بھی پوچھے تو آپ کہنا پالون سے دھرم پال تھا اور راشت کوٹو کی طرف سے کون تھا راشت کوٹو کی طرف سے تھا دھرو جیتے کون تھے انتیم وجیتہ ناگ بھٹ دھتیا ہے یعنی گرجر پرتیہاروں کے پکش میں گیا تھا آپ کا کن نوج سنگم یوگ میں کئی بار آج بھی کلاس میں نام آیا سنگم یوگ جو تھا اس میں سنگم سبد کا کی آرت ہے ساہی کوٹ ہے کوئیوں کی سبھا تھی دھارمک نیتاؤں کی سبھا تھی یا پھر ندیوں کا یہ ایک ملن تھا تو کیا بولیں گے یہ کوئیوں کی سبھا کی یعنی کی جو تمیل کوئی تھے تمیل کوئی سمیلن تھا یہ ایک کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں پیارے بچے کتنے سمیلن ہوئے تھے ایسے ٹوٹل کتنی بیٹھے کے ان کی ہوئیں کل کتنے سمیلن یہ ہوئے تھے تو کیا کہیں گے بھئی تین سمیلن ہوئے پہلا دوسرا اور تیسرا پہلا ہوا مدرے میں دوسرا ہوا کپاٹ پورم میں تمیل نادو میں اور تیسرا ہوا پھر سے آپ کا مدرے میں ٹھیک مدرے تو پیارے بچے جو مدرے میں ہوا ان کے رسی کون تھے اگست سے رسی تھے دوسرے میں بھی اور تیسرے کے جو ادیقش تھے وہ تھے نکیر کیا بولوگے کمیل کوی سمیلن اور ان کے ادیقش ہوگے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چیئے اچھا کپاٹ پرم والا جو یہ دوسرا ہے اس سے کوشن پوچھا جاتا ہے جو تمیل سبھائی تھی اس میں کون سا پرسید گرنط لکھا گیا تھا تو کیا بولوگے تولا کابیم یہ تمیل کا پہلا گرامر کا کوئی گرنط تھا یعنی کوئی سکرپچر کا پیم ہو گیا یہ بات یاد رکھ لی اگلے کوشن پر آئیں روی کیرٹی جو ایک جین تھے اور جنہوں نے اے حول پرسستی کی رچنا کی تھی کس کا سنرکشن پراب تھا کدھی سی بات ہے پل کے سن دھتیا کا سنرکشن پراب تھا ٹھیک میرور سلالیک سے کس کے پرساشن سے سم مندت جانکاری ملتی ہے یعنی اترا میرور جو سلالیک ہے یہ کون سے راجونس کے بارے میں جانکاری ہم کو دیتا ہے تو یاد رکھیں گے چولونس کے بارے اب جو آج ہی کی کلاس میں مان کے چلو اتحاس پہلی نوی ستاو دی اسو میں نم لکھت میں سے کس کے دوارہ چول سام راج کی ڈالی گئی یہ ہی کوشن آگیا یہ لو کیا بولیں گے وجیالے کے دوارہ ڈالی گئی ٹھیک ہے وجیالے اور پیارے بچے چول میں ایک ساشک ہے کرائیکل کیا بولوگے کرائیکل یہ کیوں ایمپورٹینٹ ہے پتہ ہے یہ ایمپورٹینٹ اس لیے ہے کیونکہ دچھن کا ایک ایسا راجہ ہوا جس نے اتر بھارت کے سارے راجاؤں کو اکھٹے ہرا دیا وینی کے ید تو کرائیکل نے بہت پرتابی ساشک ہے اس نے لڑا وینی کا ید وینی کا ید اور یاد رکھ نا اس میں نور انڈیا اتر بھارت کے ساشک اس نے پراجت کیے کیا بولوگے نور انڈیا کے جو راجہ تھے پیارے بچے وہ کیا کر دیا انہوں نے ارائی دچھن کے ان مہنطم ساسکوں میں سے ایک ہوا آگے آگے تنجور کا ورادیشور مندر نرمیت ہوا ساشن کال کے سمیے پر پیارے بچے بولیں گے ایک بار یہ ورادیشور مندر بنا پرانتک پرثم راج راج پرثم راج اندر پرثم راج دھراج پرثم کیا بولیں گے بھئی یہ بنا آپ راج راج پرثم کے سمیے پر ٹھیک ہے اور کس کے لئے بھگوان سیو کے لئے بھگوان سیو کو سمر پیت ہے چول ونس کے کون سے ساشک راج راج پرثم گنگ کون چول پرم کی اس تھاپنا کس نے کی تھی راج راج نے راج دھراج نے کیا راج اندر پرثم نے کیا بھئی راج اندر پرثم ٹھیک ہے اور کب گنگ کون چول پرم اپاد بنگ کے ساشک مہی پال کو ہرانے کے بعد پوچھتا ہے بنگ کے ساشک مہی پال کو کس نے ہرائیا تھا مہی پال کو ہرا کر پیارے بچے کب بولیں گے انہوں نے گنگ کونڈ چول پرم کی اس تھاپنا کی تھی اگلے کوششن پر نم لکھت میں سے کس چول ساشک کو چول گنگم نامک ورہت کرترم جھیل بنوانے کا سرے دیا آیا تھا اب یہ کوششن تم کو تھوڑا سا مستس کا پریوک کر کے آپ سوچ چول گنگ کونڈ چول پرم گنگ چول اس نام سے کام کون کرا رہا راج راج پر راج اندر راج دراج یا پھر پیارے بچے راج دو تھی آنسر آئے گا راج اندر کیا بولوگے راج اندر چول پر تھم کون ہے راج اندر چول پر تھم کس چول راج نے جل سینہ پر آرم کی تھی کس چول راج نے جل سینہ راج اندر چول پر انت چول راج راج پر پرثم تو کیا بولیں گے بھیا راج راج پرثم نے شروع کی تھی سنسکرت کے قوی اور ناٹککار جو کالیداس ہیں کالیداس کا اُلیک ہوا ہے پلکیسن دیتیا کے اے ہول افیلیک میں یا مہیر بھوج کے گوالیر افیلیک میں تو کیا بولیں گے بھیا پلکیسن دیتیا کے اے ہول افیلیک میں تو اے ہول افیلیک ابھی میں انہیں آپ کو بتایا آپ بتا سکتے ہیں نا کیا کہیں گے کہ بھیا روی کھیرتی نے جاری کرایا تھا اس نے روی کھیرتی نے اس کو جاری کرایا تھا تدکت بہت بڑھیا انتر مکھی بالک جھمکہ سٹی بیویک سرس آپ اپنی طرف سے کریں ویڈیو کوالیٹی یہاں سے اوپر نیچہ نہیں ہوتے سی ویڈیو کوالیٹی ایک دم سے ٹھیک ہے ویڈیو کوالیٹی آپ پیارے دوست اپنی طرف سے کریں گے سرتیہ سنگم ہوا تھا تمیل سنگم ہوا تین جگہ ہوا پہلا کہاں ہوا مدرے دوسرا کہاں ہوا کپاٹ پورم تیسرا کہاں ہوا تو کیا انصر آئے گا تو آپ کہیں گے بھی تیسرا بھی کہاں پر ہوا مدرے میں ہی ہوا تھا کہاں پر مدرے میں ہی ہوا تھا اس رسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دچھن بھارت کا آریے کرن کیا یعنی دچھن کے لوگوں کو آریے بنایا تو یہ کس نے کیا اب لوجک لگانا تو ابھی میں بتا رہا ہوں بار بار سمیتی چل رہی ہیں ادھیاکش بن رہے کون اگست ہے تو کیا بولیں گے اگست ہے نے پیارے بچے دچھن بھارت کو آریے بنانے کا پریاس کیا اور ان کا آریے کرن کیا باری گوڈ در پائیں گے نا اس طرح ایک کوششن کبھی بھی پرکشاں ملیں گے تو ایک وسواس کے ساتھ آپ کریں نم لکھت میں سے کونسا ایک چول راجاؤں دوارہ بنایا گیا مندر تھا ورادیشور مندر تنجابر والا ہو گیا منعکشی مندر مدورے سری رنگ مندر ترچرہ پلی یدرگ مندر اے ہول تو کیا کہیں گے بھی یہ کونسا بنایا آنسر آئے گا ورادیشور مندر تنجابر بنوایا بدکت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آگیا ہے ورادیشور مندر بنوایا مہا کعبیہ سلپادی کارم کس سے سممندت ہے رام کی کہانی ہے کتھانک میں جین تتو ہے سری لنکا کے بودھوکی سنسکرتی ہے سکتی اپاسنا کی پوجا اس میں کی گئی ہے سلپادی کارم ایک تو پیارے بچے میں نے آپ کو بتایا تھا منی میکھلے منی میکھلے پر میں نے آپ کو اسپشٹ کر دیا یہ بودھ ہے منی میکھلے کس سے سممندت ہے بہت دھرم سے جو ستنار نے لکھا ہے لیکن باقی جو ہم نے لکھے وہ کس سے وہ جین دھرم سے سممندت ہے تو کتھانک میں کیا ہے اس کے میں جین تتو ہے بدکت بہت بڑی ہے بہت ساندھا تو کنات کتھانک میں کیا ہے جین تتو ہے نم لکھت کے جوڑے بناو اب ایسے سمجھو جو تم نے سیکھا اس کی پرکشہ ہے بکرم سمبت بہت دکھ دور مطلقا نا اٹھاون بی سی سکھ سمبت اٹھہتر ایڈی کیا بولوگے گپت سمبت چندرگپت پرثم نے چلوایا کلچوری سمبت پیارے بچے 248 ایڈی تو کیا کہیں گے تین چار ایک دو تین چار ایک دو ایک دم سے ٹھیک وکلپ ہمارا ہو جائے گا 122 کا ایک دم سے صحیح اتر ہے نم لکھت ناموں میں سے پراشین بھارت کے چکتسیے تریک ہی پہچان کیجئے ایسے کون تین تھے جو بہت بہترین ڈاکٹر تھے بلکل لے سکتے ہیں منداغنی دوب ایسی کیوں بات کرتے ہیں منداغنی دوب ہے آپ تو پیارے بچے سٹوڈنٹ ہے کافی دن سے تیاری کر رہی ہیں آپ کے بھی ایسے کوششن ہوں گے ایسے بات بنے چرک سوسرط اور بھرت چرک سوسرط اور پتنجلی چرک سوسرط اور باغ بھٹ بہت بڑھیا جی کیونکہ پتنجلی نہیں کیا سکتے بھرت نہیں کیا سکتے اور ادھر واتشائن نہیں کیا سکتے چرک کی جو پستک ہے چرک نے تو لکھی ہے چرک سہنٹا میڈشن آدھی کا اولیکس میں کیا گیا ہے واغ بھٹ کی پیارے بچے اشٹانگ ہرد ہے راجیف دکشت جی کو کتنے لوگ جانتے ایک بار تھمسپ کریں اشٹانگ ہرد ہے واتشائن کی بک کا نام ہے کامسوتر کامسوتر جانتے ہیں نہیں جانتے تو وہ ان کے ہی پرچار کو انہی کی باتوں کو بتاتے تھے پرچار سے مطلب ہے انہی کی کیونکہ واغ بھٹ جی نے جو لکھا ہے وہ لکھا گیا ہے کہ بھئی آپ سوست کیسے رہے اسی کو انہوں نے پرچارت کیا ہے بہت بڑھی ہے نیم لکھت میں سے کون سکندر کے ساتھ بھارت میں نہیں آیا تھا نریعکس آیا تھا کیا آپ کہیں گے نریعکس تو سکندر کا جل سینہ پتی تھا کون تھا جل سینہ پتی تھا ٹائم ایک آرنے سکیٹکس آیا آپ کا کا ہتھکار تھا اور اسٹو بلس لے خک ہے آیا تھا دائم ایکس نہیں کیونکہ دائم ایکس تو یہ تو بندو سار کے دربار میں آیا تھا کیا بھولیں گے یہ تو بندو سار کے دربار میں آیا تھا ٹھیک ہے کس کے دربار میں بندو سار کے میں اور مجھے بلو کی جو بندو سار کے دربار میں یہ آیا تو کس نے بھیجا تھا تو کیا بھولیں گے بھئیہ ڈائم ایکس انٹیوکس نے بھیجا تھا تیریہ کا ساسک تھا نا انٹیوکس نے بھیجا تھا ٹھیکھے انٹیوکس پر تھم جو تھا اتحاس کے پتا کی پد بھی صحیح ارثوں میں نمی میں سے کس سے سمبند ہے کون ہے نے گھبرانے کی جرت نیر آلوائی محنت کرے اچھے سے محنت کرے محنت کے دوارہ سب سمبھ ہوئے گھبرانے اس کبھی بات نہیں بن سکتی اور اگر بنتی ہو تو پھر بیٹھ کے اپنے دس بیس لوگ اور بیٹھا ہو ساتھ میں اور گھبرہ ہوتے تیز سب کوئی solution نہیں ٹھیک ہے ہیروڈوٹس اور ہیروڈوٹس کی بک کا کیا نام ہے بک کون سی لکھی ہے انہوں نے انہوں نے بک لکھی ہے ہسٹوری کا کبھو لوگیں ہسٹوری کا بک کے لیکھک ہیں راج ترنگڑی کے لیکھک کلھن کے سمیں ساشک کون تھا بولو گئی راج ترنگڑی کے جو لیکھک ہیں کلھنے بولو بھی ان کے سمیں پہ ساشک کون تھا جے سنگھ تھا ہرس تھا گوویند چندر تھا یا پھر جے چندر تھا جے چندر پیلا کیوں دیکھ رہا ہے یہ تھوڑا فونٹ کل وہ سیٹنگ میں ہو جاتا ہے تھوڑا تو کیا بولیں گے جے سنگھ تھا کیا بولو گئے گیارہ سو اٹھائیس سے لے کر کے گیارہ سو چوون تک کون تھا جے سنگھ تھا اب سمجھنا لیکن کلھن کس کا درباری کبھی تھا یہ بتائیں کلھن یاد رکھ لینا درباری تھا ہرس کا اب یہ ہرس کون ہرس وردن ہے کیا نہیں یہ ہرس ہے کسمیر کا ساشک اب سمجھنا تو جو راج ترنگنی میں اتحاس لکھا ہوا ہے وہ گیارہ سو اکھیاونی سوی تک کا ہے یعنی کی جے سنگھ کا بھی پورا نہیں لکھا ہوا لیکن سمیہ پر ساسک کون تھا جے سنگھ تھا اور یاد رکھ لینا جو راج ترنگنی ہے پیارے بچے اس میں آٹھ ترنگ ہے آٹھ ترنگ وہ بہت ایمپورٹنٹ پستہ گئے آٹھ ہزار سلوک ہے اس میں سنسکرت بہہسہ میں یہ لکھی ہوئی ہے کس بہہسہ میں سنسکرت بہہشہ میں یہ لکھی ہوئی ہے بچے اب ایمپورٹنٹ بات آتی ہے کسمیر کے ونس کسمیر کے ونس کون کون سے تو یاد رکھ لینا کسمیر پر پیارے بچے کچھ ونس ہوئے ہیں جس میں پہلا آتا ہے آپ کا کارکوٹ ونس جو منیمل چیزے میں آپ کو بتاؤں وہ تیار کرنی ہی ہوں گی کارکوٹ ونس اور کارکوٹ ونس کے پیارے بچے جو سنسکتہ پک ہے اس کا نام ہے درلبھ وردھن اور یہ کسمیر کا کوششن ہمیشہ ساید اسی سلائیڈ سے بن جائے گا کبھی بھی بنے گا کیا بولوگے سنس تھاپک درلبھ وردھن ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے انیا ساشک ہے انیا مکتی پیڈ کبھی بھی پوچھے گا مکتی پیڈ کہاں پر ساسن کرتے تھے کشمیر میں جیسے ابھی میں نے پریکٹس سیٹ پر آپ کو ایک دن بتایا تھا لالیتا دیتیا پیڈ لالیتا دیتیا پیڈ اسے سی سی جیل دوہزار بی یہ جو بائیس ہے اسی میں پوچھا گیا کارکوٹ ونس کے ساشک ہو گئے یہ تو اب میں بات کرتا ہوں آپ سے اتھپل ونس کی کسمیر پر دوسرا ونس کونسا ہوا کرم سے اتھپل ونس اتھپل ونس کے پیارے بچے جو سنس تھاپک ہیں جو فاؤنڈر ہے اس کا نام ہے اوانتی ورمن کیا بولوگے اوانتی ورمن اوانتی ورمن ایک تیسرا ونس ہوا لوہار ونس کونسا ہوا لوہار ونس اس کے سنس تھاپک تھے پیارے بچے سنگرام راج اور سنگرام راج کے بعد ہی ساشک بھایا آپ کا حرس ٹھیک ہے اور اسی لوہار ونس کا انتیم ساشک ہے جیسنگ جیسنگ کا سنبند کس سے تھا لوہار ونس سے تھا سمجھے بھی یہ بات کو تو یہ حرس کس دروار سے تھا یہ لاہور سے اور حرس کا درواری تھا آپ کا کلھن اب یہاں کسمیر سے بننے والے دو امپورٹنٹ کشن ہیں پیارے بچے یاد رکھ لینا کی کسمیر کا اکبر کس کو کہتے ہیں کسمیر کا اکبر کس ساسک کو کہا جاتا ہے اور ایک ہے اس میں کشمیر کا علاؤدین کھل جی کس کو کہا جاتا ہے کسمیر کا علاؤدین کھل جی کس ساشک کو کہا جاتا ہے تو کشمیر کا جو پیارے بچے اکبر ہے وہ ہے سن چودہ سو ستر کے اسپاس کا ساشک ہے جینل آبدین اے پی جے عبدالکلام جی کے پیتا جی نہیں ہے کبھی ان کو سوچ لو جینل آبدین اور کسمیر کا علاؤدین کھل جی بھی کون ہے جینل آبدین یہ یاد رکھ لینا کیوں جی کیونکہ اکبر نے پیارے بچے جس طرح سے ججیہ کر کو ختم کیا تھا پندرہ سو چو سٹ میں کراؤں گا آج کی کلاس میں تو اس نے بھی کیا کیا ہے اس نے بھی ججیہ کو ختم کیا ہے ٹھیک ہے علاؤدین کھل جی کیوں بولتے ہیں اس کو کسمیر کا تو علاؤدین کھل جی بولتے ہیں مولی نینترن پرنالی کے لیے اسی طرح اس نے بھی مولیوں کو نینترن کیا تھا کیا بولوگے مولی نینترن پرنالی کے لیے اس نے بہترین کام کیا جیسا کھل جی نے کیا تھا بجاروں میں ٹھیک ہے اچھا جو یہ حرس ہے حرس وردن نہیں ہے یہ تو اس کو حرس کو کہا جاتا ہے کسمیر کا نیرو آتھ بار پرسند پوچھا گیا ہے کسمیر کا نیرو کس ساشک کو کہا گیا ہے تو کون ہے وہ آپ کہیں گے بھیا جی کسمیر کا جو نیرو ہے وہ حرس ہے جو لوہار ونس کا ساشک تھا جس کے درباری کون تھے جس کے درباری کون تھے آپ کا کون کیا بولیں گے کلہن جنہوں نے لکھی ہے راج ترہمین وہ دکت بہت بڑھ ہے آگے چلیں next بھارت پر پہلا مسلم آکرمن کب ہوا تھا بولے بھی یہ چھہ سو سیتالیس ایک ہجار تہرے اور ساتھ سو گیارے تو کیا بولیں گے ساتھ سو گیارے میں ہوا تھا ٹھیک ہے اور کون تھا ساشک اس سمیے پر ساشک تھا اس سمیے پر پیارے بچے آپ کا کون داہر ہندو ساشک تھے ایک داہر اور یہاں پر دو وقتی ہے پیارے بچے ایسی بتا دیتا ہوں ایک کا نام ہے گیانبد اور ایک کا نام ہے موکھ چھواسف ایسا نہیں تھا کہ عربی سفل ہو جاتے عربی سفل اس لیے ہوئے کیونکہ راجہ داہر اکیلے رہ گئے لڑنے والے راجہ داہر کا ساتھ کسی نے نہیں دیا اور جب ہم اپنے لوگوں کو اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک سیمت سمیے تک ہی لڑ سکتے ہیں میں نے جو آپ کو یہ دو نام بتا یہ دونہ وہ ہیں جب سام تک عربیوں کو خدیڑ دیا راجہ داہر کی سینہ نے تو یہ لوگ رات کو ہی پہنچ گئے اور رات کو ہی جا کر کے وسواس گھات کر کے سوتی سینہ پر آکرمن انہوں نے کرایا ٹھیک ہے تو ساتھ سو گیارے میں پیارے بچے اسفل آکرمن ہوا تھا پہلے عوید اللہ آیا اسفل رہا راجہ داہر دوارہ مار کر بھگایا گیا پھر آپ کا بدیل آیا ساتھ سو گیارے میں یہ بھی ہرا دیا گیا اور ساتھ سو بارے میں پھر آیا آپ کا کون کاسم آیا کاشم آیا کاسم تب جا کر کے سفل یہاں پر ہوا اور یہ جو ساری چیزیں ہمیں جانکاری ملتی ہے کونسی پستک سے ملتی ہے چچناما کیا بولوگے چچناما پستک سے ہم کو یہ جانکاری ملتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھت کیا ہو گیا پچھلے والے میں جے سنگ ٹرک کرنا تھا کیوں سر آپ نے پچھلے والے میں ہرش ٹرک کرنا تھا اور آپ نے جے سنگ ٹرک راج ترنگین لیکھا کلہن کے سمیے پر ساسک تھا بیٹا وہ پستک کا سمیے پوچھ رہا ہے وہ درواری تو ان کا تھا لیکن اس کی جو پستک آئی ہے اس کی پستک بیسکلی کس پر ڈپینڈ تھی آپ کا اس سمیے جے سنگ کو سینٹر میں رکھ کے لکھی گئی اور انیا بھارتی راجنی تھی کو جے سنگ ایک دم ٹھیک ہے جے سنگ آگے آئیے ان میں سے کون گجنی راجونس کا سنسطھا پک تھا بولیں گجنی گجنی سے اس کا سنسطھا پک تھا الپتگین الپتگین کے بعد پیارے بچے سبکتگین یہی سبکتگین ہے جس نے بھارت پر دیکھو عربی آکرمن پوچھے تو آپ کا آنسر آنا چھئے عربی آکرمن آپ سے پوچھے تو آپ کا آنسر آنا چھئے کیا آپ کہیں گے بھیا وہ کاسم تھا لیکن آپ سے کبھی پوچھ لے ترک آکرمن بھارت پر کس نے کیا ترک آکرمن تو حالاکہ اس کا اسفل رہا لیکن کیا کس نے سمکتگین نے کیا ٹھیک ہے کس بھن سے سمبندیت ہے ججنی راج بھن سے یہ سمبندیت ہے next محمود گجنوی کا درباری اتحاسکار کون تھا حسن نجامی کتبی فردوسی یا چندر بردائی چندر بردائی تو پیارے بچے ارثی نہیں بنتا یہ تو پرتفی راج شوہان جی کا مطر تھا پرتفی راج راسو لکھی ہے انہوں نے پردوسی نے لکھی ہے سہنامہ سہنامہ کے لئے تھم سب کریں سہنامہ کی کہانی جانتے ہیں نا اتبی تو کیا بولوگے سرکاری اتحاسکار تھا اتبی اور یہ کون ہے محمود گجنوی کا سچب بھی تھا یاد رکھ لیں گجنوی کا سچب بھی تھا پرتفی ہو گیا پرتفی نے سہنامہ لکھی ہے فارسی بحثہ میں کیونکہ جو شروع میں گجنوی نے پرامس کیا تھا کوئی نہیں جانتا سنیں گے ایک بار جو یہ سہنامہ ہے اس کو ایران کا مہا قابعہ ہم بولتے ہیں ایران کا مہا قابعہ دراصل میں اس نے فردوسی سے کہا تھا میری تعریف لکھو اس نے لکھنا شروع کر دیا بڑی پستک بنائی پستک کا سائج بھی گھٹ والیا اس نے دو تین بار اور کم کرو مجھے پڑھنی ہے مجھے پڑھنی ہے مجھے پڑھنی ہے تو اس نے پستک بھی چھوٹی کر دی تو بات ہوئی تھی مطلب جو مدرہ دینے کی بات ہوئی تھی وہ پیسے اس نے نہیں دی ایسے سونی کے سکھے کی جگہ آپ کے تامبے کے سکھے دی برائی لگ دی اور کیونکہ یہ قریبی وقتیوں میں سے ایک تھا تو یہ پستک بہت چرچت ہوئی تو اس کے لئے قریبی جب آپ کی بولتے ہیں دیناروں سے بھر کے سون مدرہ سے گاڑی اس نے بھیجی اسی دن موت ہو گئی تھی فردوسی تو کہتے ہیں کہ گجنوی فردوسی کا ہمیشہ گلام رہا گلام کا مطلب کرجدار پیسے کا کرجدار ٹھیک ہے تو دکت آگیا محمود گجنوی کے ساتھ بھارت آنے والے پرسد اتیحس کار کون تھے اجے نایک vlogger کہہ رہے motivational speech سی ہے سر تمہار پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست ہے تمہار پاس کچھ جو میں motivational speech دوں ہم دن کچھ کر پاؤ اپنی زندگی میں تب دیں گے تم موٹیویشن موٹیویشن بھری میں کچھ بھی لینا چاہ رہے بھاگ جاؤ یہاں سے کلاس میں دکھ بھی مجھ جا نا ایسے بچوں ایک ضرورت نہیں بلکل موٹیویشن چی محمود گجنوی کے ساتھ بھارت آنے والا پرسد اتحاس کار کون تھا کیونکہ جو لکھت موٹیویشن موٹیویشن ماغ رہا نا یہ سمجھ وہ سب سے مرت آتما ہے اس میں جان کوئی ڈال ہی نہیں سکتا تمہارے اندر جان تم ہی ڈال سکتے ایک دن تو ڈال پاؤ اپنے اندر خود ہی جان اپنے اندر خود ہوا بھر پاؤ پھر سب ٹھیک ہے کیا بھولوگے اتحاسکار کون تھا البرونی آیا ہے کیا بھولوگے البرونی آیا ہے یہ بات یاد رکھیں گے اور البرونی کی پستک پیارے بچے عربی بحاسہ کی کون سی ہے کتاب الہند کتاب الہند اور کتاب الہند کس بحاسہ میں لکھی گئی ہے دوست عربی بحاسہ میں لکھی بنی ہے دیوی لکھش میں کیا بکڑتی محمد گوری علاؤ دین کھل جی تو کیا بھولوگے گوری کی اس کے پر گوری گوری کے پیارے بچے بہت ایمپورٹنٹ ابھیان ہے گیار سو پچھتر اس نے ملتان جیت لیا گیار سو اٹھتر کیا ہو گیا یہ گیار سو پچھتر جیت گیا گیار سو ٹھتر ہار گیا اور یہاں پر جو مول راج کیا بولوگے مول راج سیکنڈ تھے یا بولے ہم کون تھے ان کے علاوہ بھیم دُتیا تھے اور ان کی ماں تھی نائی کا دیوی نائی کا دیوی انہوں نے بہت بری طرح ایسے ہرائے تھا محمد گوری بچے پیدا نہیں ہو سکتے گوری کو یہاں پر وہ اٹیک ہو گیا تھا گوری کے ساتھ میں ایسے سمجھ لو 1178 1191 میں گوری پھر پرتویراج چوہان جی نے ہرایا تھا یہ حقیقت ہے میں کبھی تم ایسے سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے پاس مسکری کے ہار گیا گوری آپ کا جی تا ہے 1192 اور یہ وہ ورث ہے جب گوری نے بہت تکڑی پلاننگ کی اور بہت اچھے سے اپنی چیزوں کو بسایا اور بھارت میں شروعات کر دی کس کی بھارت میں شروعات کر دی تھی کس کی پھر آپ کا دھیرے دھیرے دلی سلطنت اور اس کے بعد میں پھر مغل ونس 1192 میں محمد گوری جیتا محمد گوری جیتا اور یہاں بھی محمد گوری جیتا 1194 کیا وہ لوگیں یہ ہوا تھا یہاں پر چندہور وار چندہور کا یدھ اور یہ کس سے جیتا تھا یہاں پر تھے جی چندر جی سنگ مت کر دی آپ کی بار جی چند گہڑوال ونس کے پہلے گوری کے ساتھ ہو گئے تھے گوری کو انہوں نے مدد بھیجی بعد میں گوری نے انہوں سب کو چھل لیا بھارت سے بھارت سائے انہوں نے بھار کے لوگوں پر بھروسہ کیا جی چندر نے گوری کے ساتھ مل جاتا ہوں کیونکہ وہ پرتفیرات چوہان سہی رکھتا تھا بھولا پرتفیرات چوہان کو ہراؤ تم گوری کیونکہ پرتفیرات چوہان جی لڑکی سادھی کر لی تھی سہی وں کی تا سے بہت بڑی ہیں کوئی پریشہ نہیں آگیا سلطنت کال میں بھواجل کا کیا آرد تھا سلطنت کال ایک ورس بتا رہو یاد رکھ لینا بار سو چھ سے شروع ہوا پانچ ونس اس میں تھے اور پندرہ سو چھ بیس تک یہ چلا ہے ایک تو یہ ورس یاد رکھیں ابھی بتاؤں گا پانچ ونس کون 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 سے تھے فواجل کیا تھا ابھی جات برگ کو دیا جانے والا اترکت بھوگدان تھا ویتن کے بدلے نردھارت مال گجاری تھی اکتے داروں دوارہ سرکاری خجانوں میں جمع کی جانے والی اترکت راسی تھی یا کرسکوں سے کی جانے والی جبرن وصولی تھی تو کیا بھولوگے اکتو دوار دوارہ سرکاری خجانے میں کون جن کے پاس اکتے ہوتے تھے بولتے تھے کیا آپ کا فواجل دلی کا جو سلطان بھارت میں نہروں کا سب سے بڑے جال کا نرمان کرنے کے لئے پرسد ہے وہ کون سا تھا ہلت اتمس نے کیا ہے کیا نہروں کا نرمان تو نہروں کا نرمان کرنے والا پہلا سب سے پہلے کیا ہے آپ کا GST نے گیا سددین تگلق نے یہ GST ہے یہ FST ہے سب سے پہلے لیکن پوچھ رہا ہے سب سے بڑا جال سب سے بڑا جال یعنی پانچ نہرے پانچ نہرے کس نے بنوائی تھی وہ فروض سہ تگلق نے بنائی تھی تو نہر بنانے والا پہلا سلطان پوچھے صرف نہر تو ہم کہیں گیا سددین تگلق ہے لیکن میں کہہ دوں کہ نہروں کا جال پیل آیا کس میں تو سب سے زیادہ سہ کیا بولوگے فروض سہ تگلق نے یہ کس ونس کے ساسک تھے تگلق ونس کے کیا بولوگے تگلق ونس تگلق ونس میں ساسک کہ تگلق ونس کہاں پہلے آئے گلام گلام آئے 1206 سے لے کر کے 1290 تک پھر خلجی آئے 1290 سے لے کر 1320 تک 1320 پھر تگلق آئے 1320 سے لے 1414 تک پھر سید آئے 1414 سے لے کر 1451 تک اور پھر لوڈی آئے 1451 سے لے کر 1526 تک سب سے لمبے پیریڈ تک کون رہے یہاں پر تگلک رہے ہیں لگ بھگ چورانویں ورسو تک اور سب سے کم پیریڈ تک کون رہے ہیں کھل جی تو جی فور کون ہے پیارے بچے گولام کے فور کیا ہے کھل جی کی فور ہے پیارے بچے تگلک ایس فور ہے پیارے بچے سید اور ایل فور ہے آپ کا لودی تو یہ پانچ ہے تو تگلک ونس کون سے نمبر کا بتائیں گے ایک بار آپ کہیں گے تیسرے نمبر کا تھا ٹھیک ہے تیسرے نمبر کا تھا بہت بڑی ہے آگے چلیں گے نملی خط پر وچار کریں تگلک آباد کلا لودی گارڈن کتم منار پتہپور سیکری صحیح کاران اکرم بتاؤ جس میں ان کا نرمان ہوا ہے تو تگلک آباد تو آپ کا کیا بولوگے گیا سدین تگلک نے بنوایا تہرہ سو اکیس سے پچیس کے دوران بنائی لودی گارڈن پیارے بچے اسی کو ہم بولتے ویلنگڈن گارڈن یہ پندرہ سو سترے کا ہے ایس ایس ایسی نے پوچھا آپ کا کوششن ایک بار ورس تو مجھے بھی دھیان نہیں آرہا ویلنگڈن پارک کے نام سے کس اسمارک کو جانا جاتا ہے لیڈی ویلنگڈن پار تھا لیکن بھارت کے آجاد ہونے پر اس کو لودی گارڈن کر دیا گیا کتم منار پیارے بچے گیارہ سو نینیانوے کی ہو گئی پتہ پور سیکری ففٹین سکسٹی نائن کیا بولو گے ففٹین سکسٹی نائن اور ففٹین سکسٹی نائن میں تو جشٹ ایک سروعات بھی بعد میں پچھتر بھی اس کو نرمان کہا جاتا ہے تو صحیح کانان نکرم تو کونسا ہو جائے گا اپ کا ایک تین دو اور چار ایک تین دو اور چار ایک دم سے صحیح ہوگا ایک تین نہیں خلط کر دیا گیا ایک تین نہیں سوری یہ گیارہ سو ہے نا وہ گیارہ سو نہیں کیا بولو گے پہلے آئے گا تین پھر ایک تین ایک دو اور چار تین ایک دو چار بن جائے کیا بنے گا تین ایک دو چار ہمارا ہو جائے ادکت آ گیا راجہ کو اپنی پرجہ سے مقتی ملی اور پرجہ کو اپنی راجہ سے اس کے ندھن پر بدائی انہیں نے اس پرکار کی ٹپنی کی تھی تو پیارے پچھے میں نے بتایا گولام بارہ سو چھے بارہ سو نبھے بل جی آپ کے بارہ سو نبھے سے تیرہ سو بیس اور تگلک رہے تیرہ سو بیس سے لے کر کے چودہ سو چودہ تو یہ تگلک ونس میں کون تھا محمد بن تگلک کو کہا ہے کیونکہ محمد بن تگلک کی جو یوجنائے رہی وہ اپنی ساری یوجناؤں میں اسفل رہا جیسے اسی نے محمد بن تگلک نے پیارے بچے رازدھانی پریورتن کیا رازدھانی یہ دلی سے لے کر کے کہاں گیا آپ کا دیوگری اور وہاں پر پلیک بیماری پھر فیل گئی مطلب کیا بولتے نہیں کہ بھاگ کمارا تا بھاگ کمارا ہوا ہے ترانچل ابھیان کیا اس نے سیما سرکشاؤں کے لئے پراسان ابھیان کیا اس نے سیما سرکشاؤں کے لئے یہ بھی دونو ابھیان کیا ہوگئے اس کے وفل ہوگئے سانکیتک مدرہ اس نے چلائی token currency سانکیتک مدرہ اس نے چلائی وہ بھی کیا ہوگئی اسفل ہوگئی اور محمد بن تگلک کا کاریکال MBT 1325 سے 1351 ہمیشہ یاد رکھے sorry اس سے پہلے جو تھا گیا سدین تگلک وہ تگلک منس کا سنستحفق ہے وہ پانچ برس ہی گدی پر بیٹھا تھا 1320 سے 25 ٹھیک ہے آگیا چنگیج خان کے ادھین منگولوں نے بھارت پر کب آکرمن کیا تھا بلبن کے ساشنکال میں پروج تگلک کے ساشنکال میں چنگیج خان کے ادھین منگولوں نے بھارت پر آکرمن کیا تھا کب کیا تھا الٹوتمس کے سمیہ پر کیا تھا کب 1221 میں کیا تھا کب 1221 میں ٹھیک ہے اور پیارے بچے الٹوتمس کا ساشنکال کیا ہے 1211 سے 36 اب الٹوتمس کی اپلوبدیاں کیا ہیں دھیان سے سننا تو پہلی بات تو اس کو ڈلی کا واسطوک سنسطھاپک کہا جاتا ہے کیوں جی ڈلی کا واسطوک سنسطھاپک یہ کیوں ہے کیونکہ جب گلام بانس آیا تو جو شروعات میں کتب الدین ایبک تھا اس نے رازدھانی بنائی لاہور ڈلی سینٹر نہیں تھا دلی کو سینٹر کس نے بنایا ہے وہ الٹوتمس نے بنایا ہے ٹھیک ہے الٹوتمس کو پیارے بچے اکتا پر تھا کیلئے جانا جاتا ہے اکتا مطلب اس نے بولا سینکوں کو جمین کا ٹکڑا دیں گے ویتن دینے کی جگہ اس نے کیا دیا ان کو جمین کا پٹا دیا بولا اس پر کھیتی باڑی کرو اور اپنے پریوار کا پیٹ پالو اور ترک اے چہلگانی کا گھٹن اس نے کیا اس نے چالیس ایسے سردار بنائے اس نے سوچا کہ کوئی میرے خلاف ساجس کرے گا تو اس کو دبانے میں ان لوگوں کو لالچوں کی پورتی اس نے کی ترکے چہلگانی چالیس سرداروں کا ایک سنگھن بنایا ٹھیک ہے اچھا کیا بولتے ہیں اس کو ہم مقبرا سیلی کا یہ جنک ہے مقبرا سیلی کا جنک بھارت میں کیوں جی کیونکہ مقبرا سیلی میں اس نے اپنے پتر محمود کا بھارت کا پہلا مقبرا ہے سلطان گڑھی کا مقبرا تو بھارت کا پہلا مقبرا کونسا ہے سلطان گڑھی کا مقبرا دلی میں ہے اس نے اپنے پتر کے لئے وہ بنوایا ہے یہ بات یاد رکھیں گے ایک سرائن ترتی سرائن تھرڈ اس نے یلدوج سے جیتا یلدوج سے جیتا سرائن تو بھی بتائے دو تو گوھری نہ لڑے ایک ترائن کس نے لڑا پیارے بچے ایک ترائن لڑا آپ کا کس نے iltut mis نے لیکن iltut mis نے جو چنگیج خان کا آکرون چنگیج خان بہت کرور ساسک تھا اگر بات کریں جیسے کی چنگیج خان اور آپ کا تیمور لنگ اور سکندر یہ دنیا کے بڑے چھت فل کو جیتنے والے ساسک ہو ہیں تو چنگیج خان کے اس آکرمن کیا تھا اس نے لیکن وہ بھارت کی سیما میں نہیں آ پایا کیونکہ چنگیج خان جس کے پیچھے آرہا تھا اس نے آ کر کہ iltut mis کے پاس سرن لی تھی بولا بھائی مجھ جی کا گردن الگ کروا دیا تو کہتے ہیں کہ اس کو پتا چلا اور سب بھیجوا دیا اس کا گردی ہوئی گردن بھیجوا دیا بھائی iltut mis to اپنا آدمی ہے چنگیج خان وہاں کیا جانا چلو بھائی اب ایسا تھوڑی ہے مطلب موڈی جی یہ تھوڑی سوچیں کہ ان کے سرکار کا کوئی آدمی سی ایم ہے تو ان کو لگے گا کہ اس راج ہے اپنا ٹھیک ہے سب کچھ ہے سوڑی بھائی بھائی میں ہاں جا کہ سی ایم بن گا سنگیج خان کے پاس بڑا پد ہے یہ سمجھ دو نملکھت یگموں میں سے کون سا صحیح روپ سے سمیلیت ہے دیوان اے بندرگان دیوان اے مستق راج بل بن نے بن وائی دیوان کو ہی علاؤ دین خل جی نے بن وائی دیوان ارج محمد بن تگلق نے بن وائی کون سا ان میں سے صحیح ہے بولو بھی تو کیا بولیں دیوان اے بندرگان دیوان اے بندرگان یہ کس نے بن وائی آپ کا فروز سا تگلق نے بن وائی دیوان اے مستق راج بل بن بن نی بن وائی دیوان کو ہی محمد بن تگلق نے بن وائی دیوان ارج پیارے بچے بل بن 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 وائی دیوان اے ارج دیوان ارج تھا کیا ایک سنیا کمانڈ کے لیے تھا سنیا کیا بولوگے ایک سنیا ویبھاگ تھا دیوان کو ہی ایک پیارے بچے کرسی ویبھاگ تھا کسانوں کی مدد کے لیے جس کے دورہ کسانوں کو تکاویرن دیا گیا اور دیوان مستق راج کیا تھا ایک بھو راج ویبھاگ ہے اور دیوان بندرگان کا سنبند کس سے تھا یہ گلاموں کا تھا کیونکہ جو فروج سہا تغلق تھا اس کے سمیہ پر داسوں کی سنکھی سروادق تھی ایک لاکھ اسی ہزار داس اس کے سمیہ تھے تو ان کو نیانتریت کرنے کے لیے بھی چھ ہے چلو گئی ڈلی سلطنت کے تغلق راج ونس کا انتیم نم لکھت میں سے کون سا تھا تو جب تغلق آئے پیارے بچے تو پہلا میں نے آپ بتا ہی دیا انتیم پوچھ رہا ہے آپ سے فروز سہ تغلق بیاسودین تغلق کیا انتیم ہے نصر الدین محمود کیا انتیم ہے تو کیا بولیں گے بلکل جی نصر الدین محمود ایک دم سے انتیم ہے انتیم ساسم کون ہے نصر الدین ڈلی کی راج گدی پر افغان ساسکو کے ساشن کا نم لکھت میں سے کون سا ایک صحیح کالا نکرم ہے افغان جو ساسکائے سکندر سہا یعنی کہ افغان سے مطلب ہے یہ پرثم لودی ونس تھا پرثم افغان ونس تھا لودی ونس کو ہم کیا بولتے ہیں لودی ونس کو پیارے بچے ہم کہتے ہیں پرثم افغان ونس سب سے پہلے تو اس میں بہلول لودی آیا پہلو لودی کے بعد میں پیارے بچے سکندر لودی اور ابراہیم لودی جس کو آ کر بابر ہرا دیتا ہے اگدم سے ٹھیک ہے پہلے تو پیارے بچے جو بہلول لودی تھا 1451 اور یہاں بہت important data 1489 سے 1517 اور ابراہیم لودی تھا 1517 سے 26 اب سمجھیں میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بہلول خان لودی ہیں مجھے بتاؤ ان کا کتنے ورسوں کا ساشن ہو گیا پٹافٹ سے تو آپ کہیں گے 38 ورسوں کا ساشن ہو گیا دلی سلطنت میں سب سے بڑا ساشن کال کس کا ہے دلی سلطنت میں سب سے بڑا سب سے بڑا جو شاشن کال ہے وہ کس کا ہے وہ بہلول لودی کا ہے یاد رکھ لی دلی سلطنت میں یعنی 1206 سے لے کر کے 1526 کے بیچ میں سب سے بڑا شاشن کال کیونکہ جو اکبر ہے وہ مغل ونس میں ہے نا وہ 1556 سے لے کر 1526 سے لے نملکھت میں سے کون سا یگم سمیلت نہیں ہے ابن اب تو مرکھو کا تھا الورونی اجبیکستان کا مارکو پولو اٹلی کا نکتن سمرکند کا تو کیا بولوگے نکتن یہ سمرکند کا نہیں تھا یہ روس کا تھا کہا کہ تھا روس کا تھا اور نکتن کی ایک بہت امپورٹنٹ ہے اس کی بک کا نام ہے تین سمندر کا سفر نام تجرنی آف تھری سی تین سمندر کا سفر نام بک اس نے لکھی ہے ٹھیک ہے اچھا ابن اب تیتا کی بک کون سی ہے رہلا اور ابن اب تیتا کس کے سمیے پر آیا پیارے بچے محمد بن تغلق کے سمیے اچھا تہری سو تیتیس میں آیا تھا البرونی کی کتاب الہند میں آپ کو بتا چکا ہوں اور مارکو پولو کی پستک ہے دا ٹریولز دا ٹریولز یہ مارکو پولو کی بک ہے ٹھیک ہے مارکو پولو آیا تھا علاؤدین خلجی کے ٹائم پر یہ کس کے ٹائم پر آیا تھا علاؤدین بھارت میں تغلق ونس کے بعد میں کون سے ونس کا ساشن آتا ہے اب ہی آپ کو بتایا تھا بتائیں گے پہلے کیا بتایا غلام جی کے تو جی کے تو سر ل ہے غلام سل جی تغلق سید لودی کیا بولیں گے پھر آتے اس کے بعد مغل کیا بولیں گے تغلق کے ترانت باد میں کون آئے پیارے بچے سید آئے اور سید ونس کا جو فاؤنڈر ہے سنستھاپک تمہیں سارے ونس کے سنستھاپک پتا ہونے چاہیئے سید ونس کا سنستھاپک تھا ہجر خان کون ہجر خان اسے ہی غلام ونس کب سے کب بتائیں 1260 سے 1290 ونس کا پیارے بچے جلال الدین کھل جی کب بولوگے جلال الدین کھل جی تغلق ونس کا گیا سد دین تغلق جی ایش تی یاد کر لو اور سید ونس کا خجر خان میں نے آپ کو بتا دیا لودھی ونس کا بہلول لودھی ابھی بتا دیا کی آپ 1451 سے 1489 سب سے بڑا ساشنکال تھا بہلول لودھی سید کا پیارے بچے کھجر خا ہو گیا اور مغل ونس کا باغر آجائے گا کون آجائے گا بابر آجائے آئیں گے دچھن ویجہ کرنے کا مصن علاؤدین کھل جی نے کسے سوپا دچھن ابھی حان کے لیے اس نے کس کو سوپا تھا ملک کافور کو علاؤدین کھل جی کھل جی ونس میں پیارے بچے کتنے ورس بندین آپ کو بتائیں کل 30 ورس کا ساشن 1296 سے لے 1316 تک تک 29 ورس میں 20 ورس رہا علاؤدین کھل جی دچھن ویجہ کرنے کا مسن ساری دچھن ویجہ نہیں علاؤدین کھل جی چار دچھن ویجہ ہیں ٹھیک ہے علاؤدین کھل جی کی چار ویجہ ہیں پیارے بچے دچھن میں جی ہم بولتے اس میں سے ایک ہے دیوگری کیا بولوگے دیوگری ہوگی ٹھیک ہے دیوگری کو جیتا دیوگری کے بعد میں وارنگل وارنگل کے بعد میں ہوئی دوار سمندرم کو اور اس کے بعد میں پھر پانڈے کو جی تھا ٹھیک ہے 1296 اب سننا میری بات دیان سے 1309 130 110 اور 130 111 دیوگری میں ساسک تھا رام چندر کون تھا رام چندر وارنگل میں تھا ردر دیو جس سے ہیرا لے کر آیا تھا کو ہی نور ہیرا ہوئی سل ویر بلال چاہ بولوگے ویر بلال اور پانڈے میں تھے ویر اور سندر پانڈے تو یہ چار ابھیان ہیں لیکن یہ چاروں کیا ملک کافور نے جیتے ہیں یس اور نو ایک بار بتائیں کوئی بچہ جانتا ہو تو چاروں کے چاروں کیا ملک کافور نے جیتے ہیں تو یاد رکھ لینا دیوگری ابھیان اس نے سویم کیا ہے سویم کیونکہ اس کو گدی پر بیٹھنے کے لیے اپنے چاچا کھلا جالاؤدین کھل جی کو ریپلیس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا پیسہ لینے کے لیے یہ پہنچ گیا کہا آپ کا دیوگری ٹھیک ہے لیکن باد کے ابھیان کے بڑے امپورٹینٹ ہے نورت کے یاد رکھ لینا پیارے بچے ایک تو گجرات ہے تو اس کو کون سے ابھیان سے پکڑا تھا کیا بولوگے گجرات کے ابھیان سے یہاں راجہ کرن کو ہرائیا تھا علاؤدین کھل جی نے ملک کافور کون سے ابھیان سے پڑا گجرات ابھیان سے گجرات کے بار میں پیارے بچے رن تھم بور ابھیان ہوا رن تھم بور ابھیان کیا تہرہ سو ایک میں یہاں ساشک تھے ہمیر دیو ہمیر دیو تھے اور یہیں کی مہیلاؤں نے سب سے پہلے جوہر کیا تھا رن تھم بور کی جوہر کا مطلب ہوتا ہے جب ان جوہر کہلاتا ہے جوہر کہاں ہوا تھا رن تھم بور میں جی توڑ پیارے بچے تہرہ سو تین میں گیا یہاں کون تھے رانہ رتن سنگ جی تھے رانہ رتن سنگ جی تھے انہی کی رانی تھی رانی پد مینی جی مالوہ پیارے بچے مالوہ تہرہ سو پانچ بار بار کوشن پوچھے جاتے سمجھ رہے بھی روسن یاد جی تو مچ تین کی تو گجرات رن تھم بور چت اور مالوہ یہ اتر کے ابھیان ہے اور دچھن کے ابھیانوں میں پہلا خود کیا اور باقی کے کس ملک کافور سے ٹھیک ہے چلو بھے کوئی پریشان نہیں گجرات بارو ستانوہ ہاں وہ دونوں تھی اس کے لئے ہیں بارو ستانوہ اٹھانوہ دونوں ہوتی ہیں وہ ہمیسہ ایک ہی دے گا آپ کو کبھی دونوں نہیں دے نیملکھت میں سے بلبن سے لے کر گیا سدین تگلق تک سبھی سلطانوں کے سنرکشن کا کس نے اپیوک کیا کس نے مجھے لیے تھے مطلب ابن ابتوتا بدائیونی جیع الدین برنی یا پھر امیر خسرو آرام سے پتہ چلتا ہوگا آپ کو آٹھ سلطانوں کا دربار کس نے دیکھا تھا آٹھ سلطان دیکھ گیا تھے اور اس کے گروہ جو تھے نجام الدین اولیاء انہوں نے کتنے دیکھے تھے سات سات سلطانوں کا امیر خسرو کو پیارے بچے ایک تو ہم بولتے توتہ اے ہند کیا بولوگے توتہ اے ہند کی اپادھی اس کو ہے وہ امیر خسرو کو ہے اور جو ہندوی کھڑی بولی کا پری یوگ کیا اسی نے کیا ہے ہندوی کھڑی بولی کا پری یوگ سب سے پہلے کس نے کیا ہندوی کھڑی بولی کا پری یوگ سب سے پہلے اپنی رچ ناؤں میں اس نے کیا ہے اور اس کی بک بار بار پوچھی جاتی بچہ یاد رکھ لینا کیا تغلق ناما نور سپی ہر بک ہے آشکہ الانور ہے آشکہ الانور انہی کی بک ہے اور مفتا الفتوحات مفتا الفتوحات یہ کس کی بک ہیں یہ کتابیں ہیں امیر خسرو کی یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے دلی سلطنت کا راج کب سما پتھ ہوا دلی سلطنت کا راج کال سما پتھ پیارے بچے ہیں 316 ورس ان کے بھی بیچ میں ایک ان کے بھی چاچا آگئے ان کے چاچا ہے سیرساہ سوری جنہوں نے سورونس بنا لیا تو 1545 سے 55 یہاں بیچ میں سورونس بھی رہا ہے سورونس ان کے ٹوٹل ورس میں سے یہ جھوڑ کا بیٹھیں کہ 331 ورس اس میں سے 15 گھٹا لو 316 ورس بچیں گے یہ calculation مجھے اب نہیں پتا تھی پہلی بار ٹھیک ہے اب پتا چل جاتا جب آپ کسی چیز کو کتنی بار پڑھتے ہیں کتنے مند سے پڑھتے سب کچھ ہوئے ودکت بولو بھئی next برہممنوں پر بھی ججیہ کر لگانے والا دلی سلطنا کون تھا ججیہ ججیہ کے پیارے بچے میں نے ابھی بتایا تھا کسیر کا اکبر بولو جرہ کمنٹ سیکشن میں کسیر کا اکبر کون تھا ججیہ درسل میں سندھ چھتر سے شروع ہوا ججیہ کبھی پوچھے سندھ پر کس نے لگایا تو آپ کہیں کاسم نے لگایا میں آپ سے پوچھوں کسمیر چھتر پر کس نے لگایا کسمیر پر پیارے بچے آپ کا ایبک نے لگایا تھا اور پھر آپ کا اس کے کیا ہوتا ہے یہ تھیوری کلاسز میں پوچھ نا آپ ایسے پھنڈا پہ سمجھانا ہے ایسے کوشن نہ پوچھے پلیج ججیہ ہوتا تھا پیارے بچے جو لوگ اسلام نہیں سوکار کرتے تھے گیر دھرم کے لوگ تھے ان کو دینا پڑتا تھا تو وہ اسلامی کرن میں کام آیا اسلام کے پرسار کرنے میں بہت تو کیا بھولوگے نصر الدین اہم کے سمجھے پردھان منتری بن گیا اور راجہ داماد پوری پاور تھی اس کے ہاتھ میں ٹھیک ہے بلبن کے بارے میں پیارے بچے ایک تو اس نے کیا کیا تھا ترکی چہل گانی کا ستھی ناص کر دیا ترکی چہل گانی کے لوگوں پہ اس نے اتنے کوڑی لگوائی ہے چالی سردھار تھے جو اپنے آپ کو طاقت سمجھتے تھے کسی کو جہر دے کے مارا کس کو سریا پٹ وائیا چھوٹا ساتھ کسی 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 کے بلون نے ویدرحو کیا تھا پیارے بچے تگریل خانے تگریل خان کا تو ایسا حال اس نے کیا کی بلون اپنی پوری جندگی دلی سے بہار نہیں گیا بنگال اور جتنے لوگوں نے ویدرحو کیا ان کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے دو کلومیٹر لمبی دیوار بنائی گئی سائیڈ میں تکتے لگائی گئے اور اس پہ لاسے اوپر ٹانگی گئی دور دور تک اور تگریل خان کی خال اتر وائی اس میں اندر بھوس بروایا اور اس کو پورے بنگال میں کھچڑوایا لوگ بتاؤ بلون خلافت کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے اور تین پرتھائیں اس کی کون کون سی سجدہ سجدہ بولا اکدم سے مجھے دیکھتے نمشکار پھر پیر چوم پابوس اور نوروج نوروج کیسا تیوہار تھا فارسی تیوہار تھا اسی لئے بلون کو کہا جاتا ہے کہ گیر اسلام پدھتی فیفارس کی نہیں ہے اسلام پدھتی تو نہیں گیر اسلام پدھتی کس نے استعمال کی دلی میں گیر اسلام پدھتی پیارے بچے بل بن نون اسلام کس نے استعمال کی ہیں یہ بل بن یہ بات یاد دلی سلطنت کا کول سلطان لاک بکس کے نام سے جانا جاتا ہے لاک بکس بول لو پیل بکس بول لو لاک بکس مطلب لاکھوں کا دان دینے والا پیل بکس کا مطلب ہوتا ہے جو ہاتھیوں کا دان دینے والا ہوتا ہے اب کیونکہ جو ایبک ہے وہ جو ایبک ہے وہ گلام ونس کا سنس تھا پک تھا بارہ 1210 میں اس کی موت ہوئی ہے اس کا کام اتنا ہے بہت ایمپورٹنٹ نہیں ہے اتنا ایمپورٹنٹ ہے بھارت میں ایک نئے ونس کی ستھاپنا اس نہ کی 126 سے 1210 اتنا یاد رکھیں ٹھیک ہے تو کون سا ہے آپ کا قطب الدین ایبک گلام کا گلام کسے کہا گیا ہے گلام جو محمد گوری ہے محمد گوری کا گلام ہے ایبک محمد گوری کا گلام ایبک ہے اور ایبک کا بھی گلام کون ہے ایبک ہے اس کو کیا بولیں گے ہم گلام کا گلام کہیں گے گلام کا گلام ہے ڈلی کے کس سلطان کے وسائے میں کہا گیا ہے کہ اس نے رکت اور لوہے کی نیتی اپنائی ہوتا ہوئے کون تھا التوتمس بلبن بولو گے بھئی جلال الدین فیروز کھل جی فیروز سہا تگلک تو کیا کہیں گے اس نے لوہے اور رکت کی نیتی اپنائی ہے کس نے اپنائی تھی آپ کا بلبن نے اس کے خلاف اپنائی تھی میواتیوں کے خلاف لٹے رہے تھے بولا بلبن کے راجم لوٹ تین ہزار افغان بلا لیے تکڑے تکڑے افغان وہی افغان ہے جو بعد میں جنہوں نے لو دیونس کی اس تھاپنا کی یہ وہی افغان تھے جو اس نیتی کو دبانے کے لیے افغانستان سے والے چھتر کے آگے سے بھی بلائے بلبن نے بولا تم کو تلوار بجانی ہے ٹھیک ہے آگے آئیں گے تو یاد رکھ لیں نا کس کے خلاف میواتیوں کے خلاف نم نم مسلم بادساہوں میں سے کس ایک نے مولی نینترن پدھتی کو پہلی بار لاغو کیا علاؤدین کھل جی ہلتوتمس محمد بن تغلق یا پھر آپ کا سہر سہا سوری کیا بولوگے علاؤدین کھل جی ہمیسے یاد رکھ لیں اور علاؤدین کھل جی نے اور کیا کیا استعمال کیا پہلی بات تو کیا پوچھا میں نے آپ سے مولی نینترن پدھتی کے بارے میں تو جو مولی نینترن ہے یعنی کی اس کو کیا گیا کیسے باجار نینترن کے دوارا باجار پر کنٹرول اس نے کیا اور باجار کے لیے پیارے بچے جو اس نے ویوہاگ بنایا اس کا نام تھا دیوان اے ریاشت کیا نام بنایا دیوان اے ریاشت کا گھٹن کیا کس کے لیے باجار کے نینترن کے لیے ٹھیک ہے جی اچھا ایک اس نے بنایا تھا دیوان اے رشالت یہ بھی یاد رکھیں دیوان اے رشالت کیوں بنایا تھا بھی اس نے تو رشالت یہ ویدیش ویوہاگ تھا کیا تھا یہ ایک ویدیش ویوہاگ تھا دیوان اے ویجارت بھی اس نے بنایا ویدیش نیتیوں کو اس نے سبھالا ویت کو اس نے سبھالا ویت ویوہاگ ٹھیک ہے اور باقی اللہ ادین کھل جی کا سب سے بڑا رول تھا کہ اس نے اکتہ کو ختم کر دیا کیا کر دیا اس نے جو اکتہ پر تھا تھی وہ ختم کر دی اب بتاؤ اکتہ کس نے شروع کی تھی آپ کہیں گے ابھی آپ نے بتایا کہ الٹوٹنس نے شروع کی تھی ٹھیک ہے تو اکتہ کو اس نے ختم کر دیا تو اکتہ ختم کر دیا تو جمین کا ٹکڑا تو نہیں جائے گا تو کیا جائے گا پھر نگد ویتن تو سینکوں کو نگد ویتن کس نے شروع کیا تو اللہ ادین کھل جی نے مولی نینترن پرنا لی باجار نینترن پرنا لی یہ سب کس کی ہیں یہ الاؤدین کھل جی کی ٹھیک ہے جی گھوڑا داغنا پوچھ لے آپ سے گھوڑا داغنا سینکوں کا ہو لیا گولا تم جو یہ گھوڑے لے جاتے ہو ید میں ان سے دس روپے سواری ہلکی ہوئے بھاری پیسے بھی کما لیتے ہو پھر ید میں اس گھوڑے کو لے کر آ جاتے ہو گھوڑے پیر ایسا ہو جاتے ہیں ہمیں اور کس دن لپکوا ہوگے ید میں خروا ہوگے مطلب تو آکاس یادو سمرن بھیا دیدی آپ کو کیا مدد چاہیے بھیا اس کو کیا کام کرنے تو تم پڑھنے کا کام ہے تمہارا راجہ ہرسوردن مت بنو تم مدد کے لئے راجہ ہرسوردن نے اپنے کپڑے بھی دے دیا تھے اتار کے انتیم سمیں میں دے دوگے کیا مدد کے لائیک بنتو جاؤ کوئی لکھت روپ سے ستھتی کسی کی دیکھنی رہی اس نے کہا دیا help تو تم نے بھی بول دیا بتاؤ جی کیا مدد چاہیے مانگ لی کچھ الٹی سیدھی چیز تو کیوں بول دے ہو بچن مانگ لیا تم سے پہلے نہ دے پائے پھر پاگل پڑھا ہی بڑھ دیاں دے ہو گھوڑا داغنے کی پڑھتا ہے اس نے گھوڑے داغ لگا دیا بولا یہ جو گھوڑے داغے ہوئے ہیں یہ جو گھوڑے داغے ہوئے ہیں گھوڑے پر نیسان لگ گیا یہ اب سواری میں نہیں چلیں گے یہ صرف یودھ کے لیے ریجرب ہے کیا بولوگے next بھارت نے سرپرثم سانکیتک مدرہ کا پرچلن کیا تھا جو پیارے بچھے ٹوکن کرنسی چلائی تھی بھارت میں وہ کس نے چلائی تھی کچھ بھی مانگ سکتا ہے کڈنی مانگ لے غلط ہے نا ایسے بھارت نے سرپرثم سانکیتک مدرہ کا پرچلن کیا تھا تم نے دیکھا نہیں کہ کوئی کوئی ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی لڑائی ہوئی کہیں سے لگ پہے تو کوئی کوئی ایسے جایا گیا سب پوچھے گا کبھی کیا بات ہوئی تھی جیسے ابھی سارے جھگڑے کا solution کروا دے گئے پرنتی پنچ بھانے پولیس مقدمے کورٹ کرشیری سب اس کی ہے ایسا مت دیان دیا کرو بھائی کسی کی بات پر کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہنے دو آپ اپنے فوکس پر لگے رو جہاں تمہیں پہنچنا ہے وہاں پر گھوڑے کے بھی آنکھ پر یہ بان دیتے ہیں ایسے سائیڈ میں ایسی گھوڑے کی طرح تم ہو تمہاری بھی آنکھوں پر یہ باننا پڑے گا کس نے چلا یہ ہے کیا بولے گے محمد بن تغلق نے مور دیش کا مور بولتا ہے مورکو کو ٹھیک ہے مور دیش کا یاتری ابن ابتو تا کس کے ساسنکال میں بھارت آیا محمد بن تغلق محمد بن تغلق ابھی بتایا تھا اب غلط مت کرنا ہولی تیوہار کے سارجنک اتصاب میں مانگ لینے والا دلی کا پرثم سلطان تو ہولی میں کس نے بھاگ لیا تو بولنا محمد بن تغلق ہولی میں بولے تو کیا کہو گے محمد بن تغلق نملکت سلطانوں میں سے کون ان کے اوپر سماپت کرنے کے لئے جانا جاتا ہے کہ بھئی کون ہے جس نے اناج کے اوپر لگنے والے کر کو سماپت کر دیا اراؤدین کھلجی تھا یا گیس الدین تغلق تھا یا پھر پھروج تغلق تھا یا پھر آپ کا سکندر لودی تھا تو کیا بولوگے بھئیہ سکندر لودی ہے اور سکندر لودی کو جاننا پندرہ سو چار میں اس نے آگرہ بسایا آگرہ اس نے کیا کیا ہے بسایا ہے اور پندرہ سو چھے میں اس کو اس نے کیا بنا دیا تھا کیاپٹل بنا لیا تھا راجدھانی بنا لیا تھا ٹھیک ہے راجدھانی اس نے بنا لیا تھا ٹھیک ہے یہ بات یاد آگے سرب کر لگایا جاتا تھا سرب کر کس پر لگایا جاتا تھا بولیں ایک بار یا پار پر سچائی پر گیر مسلمانوں پر یا ادھیوں پر تو یہ FST کے سمیں کا ایک کر ہے سرب یاد رکھ لینا کس پر لگتا تھا سچائی پر لگایا جاتا تھا اور درسل میں اس میں کیا ہوتا تھا اوپج کا ایک بٹے دس دینا پڑتا تھا ٹھیک ہے بولتا تھا کہ نہرے جو میں نے کھدوائی ہیں فروض ساتھ اک لگنا بھئی نہرے کھدوائی اس نے بولا جو نہرے میں نے کھدوائی ہیں ان کا پانی تب ملے گا جب اپنے اس کا production کا دس پرسنٹ دو گے ادروائج نہیں ملے گا کچھ میں البرونی البرونی نہیں ہے البرونی ہے البرونی کی کتاب الہند کس بحثہ میں لکھی گئی تھی تو کیا بولوگے کس بحثہ میں لکھی گئی تھی میں نے آپ کو بتایا عربی بحث ہمیں لکھی گئی تھی نم لکھت میں سے کون کتاب اے نورس نامک پستک کا لیکھک تھا کتاب اے نورس ابراہیم آدل سہا دیتیا ہے علی آدل سہا کلی کتب سہا یا اکبر دیتیا ہے کیا بولیں گے علی آدل سہا تھا کون تھا علی آدل سہا کتاب اے نورس کس نے لکھی ہے علی آدل سہا نے لکھی ہے نیکشٹ ہے نم لکھت مسلم ساسکو میں سے کس ایک کو اس کی دھرم نرپیکشتہ میں آستھا کے قارن یعنی وہ ہندی مسلمان والا بھید نہیں کرتا تھا اور اس کی مسلم پر جا جگت گروہ کہہ کر پکارتی تھی حسین سہا جین الابیدین ابراہیم آدل سہا یا محمود دیتیا ہے تو کیا وہ لوگے یہ تھا آپ کا جین الابدین کسمیر کا اکبر جس کو کہتے ہیں کبولت ہم نے کسمیر کا اکبر بہت اچھی نیتی اس نے وہاں پر لے کر آیا ہے یہ ملیہ نیانترن لوگوں کی بہت مدد اس نے کی ٹھیک ہے کسمیر کا اکبر اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس نے وہاں سے ججیہ ہٹایا جو ججیہ ٹیکس تھا کسمیر کا ساسک جو کسمیر کے اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے سمس الدین سہا کیا کہیں گے بھی ہے یہ تو آسان ہو گیا اور بھی جین الابدین ہو گیا مجھے پچھلے کا غلط لگ رہا ہے جین الابدین رکنا بھی ہے ایک منٹ کسمیر کا اکبر جین الابدین ہو گیا مسلم ساسکو میں سے کسے کو اس کی دھرم نرپیکشتہ آس تھا کے کاران تو جین الابدین کو تو جگت گروہ نہیں کہا گیا جگت گروہ تو اکبر نے کہایا نا سوری 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 یہاں پر پیارے بچے ہم غلط ٹک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں دیکھنا دھیان سے تو یہ ابراہیم آدل سہا کو کہا گیا ہے اس کو کہا گیا ہے ابراہیم آدل سہا کو کہا گیا ہے دھیان سے دیکھ لینا تو مسلم پر جا جگت گروہ کہہ کر کس کو پکارتی تھی ابراہیم آدل سہا کو یہ ٹھیک ہے کسمیر کا اکبر نام سے کس کو جانا جاتا ہے وہ جین الابدین ہے نم لکھت میں سے کس راجونس نے بھیجا پور میں سوتانتر ساسن کی ستھاپنا کی عماد سہی نجام سہی قطب سہی یا پھر آدل سہی نے تو کیا بولوگے آدل سہی نے ٹھیک ہے عماد سہی پوچھے آپ سے تو یہ عماد سہا کی ہے اس نے ستھاپنا کیا ہے نجام سہی پوچھے یہ ملک احمد یا پھر جس کو نجامن ملک ہم بولتے ہیں یا چنکلچ خان بولتے ہیں ملک احمد ہو گیا اور قطب سہی سے سممند کس کا ہے وہ قطب سہا کا ہے لیکن سوتانتر کون تھا آدل سہی نے سویم کو سوتانتر کیا ٹھیک ہے بیجاپور میں یہ بیجاپور کے تھوڑی ہیں ہیدرابادی کیا بولوگے نجام سہی تو ہیدراباد کی تھے بیجاپور میں کون ہے آدل سہا تھا مدھیا کالین بھارت کے آرثک اتحاس کے سندرم میں ارگھٹا کسے نروپت کرتا ہے مدھیا کالین بھارت کے آرثک اتحاس میں بندھوہ مزدوری کو سینے ادھیکاریوں کو دیئے گئے بھومے اندان کو یا بھومی کی سچائی کے لیے پریوکت جل چکر بہت بڑھیا ارگھٹا ارگھٹا دو الگ الگ سب دو سے بن کے بنایا پیارے بچے ار اور گھٹا 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 کا مطلب تھا گھڑا اور ار کا مطلب تھا آپ کا ڈنڈا کیا بھولوگے ڈنڈا تو یہ بھومی کی سچائی کے لیے پریوکت ہوتا تھا یعنی مٹکا ہو گیا اور ار یعنی کی ڈنڈا ہو گیا پانی سے پانی ڈالنے کے لیے ارگھٹا چودے سو بیس عیسوی میں ویجی نگر سامراجے میں آنے والے اٹلی کے یاتری کا کیا نام تھا جو اٹلی سے آیا ہو ویجی نگر بلکل محیط سرما آپ کی محنت ہے پیارے بچے اچھے سے محنت کرتے رہے ہیں بس بولے بھائی تو کیا کہیں گے ڈومنگو پائس ایڈیو آرڈی باربوسا نیکولو ڈی کونٹی یا عبد الرجاک تھا تو کیا بولوگے نیکولو ڈی کونٹی اٹلی سے آیا کیا بولوگے یہ کہاں سے آیا اٹلی سے عبد الرجاک پیارے بچے فارس سے آیا تھا کہاں سے آیا تھا فارس سے آیا تھا جومنگو پائس کی بات کریں یہ پرتگالی ہے یہ کون تھا یہ پرتگالی تھا اور باربوسا کی اگر بات کریں تو یہ بھی کون تھا یہ بھی پرتگالی تھا ٹھیک ہے تو اس نے کیا پچھا پرتگالی سے کون آیا تھا تو اٹلی سے آیا تھا نیکولو ڈی کونٹی ویجینگر آنے والا پر نیکولو ڈی کونٹی یہ کس کے یہاں آیا تھا دیورائے پرتھم کے یہاں آیا تھا چودے سو بیس میں دیورائے پرتھم کے یہاں آیا تھا اور عبد الرجاک کس کے آیا تھا تو عبد الرجاک آیا تھا دیورائے سیکنڈ کے یہاں دیورائے سیکنڈ کے یہاں اور باربوسا کوئی پوچھ لے تو یہ کرشن دیو رائے کے یہاں آیا تھا کرشن دیو رائے کے یہاں آیا تھا ٹھیک ہے اور آپ کا دیمیگو پائس یہ بھی کرشن دیو رائے کے یہاں آیا تھا کیا وہ لوگیں کرشن دیو رائے کے یہاں ہی آیا تھا آپ کا دیمیگو پائس ٹھیک ہے یہ بات یاد رہے آگے چلیں کرشن دیو رائے نے کونسی پستک لکھیں تھی کرشن دیو رائے نے بتائیں گے مطاکشرا مطاکشرا کس کی ہے یہ تو ویجیانیشور کی ہے کیا کہو لوگے ویجیانیشور کی بک ہے راج ترنگنی پیارے بچے یہ کلہن کی بک ہے کرپور منجری یہ راج شیکھر کی بک ہے راج شیکھر کی بک ہے اور تیلگو میں لکھی تھی کونسی امکت مالید کیا وہ لوگے امکت مالید یہ کس نے لکھی ہے کرشن دیو رائے نے لکھی ہے ویجینگر کے اس پہلے ساسک کی پہچان کرے جس نے بہمنیوں سے گوہ چھیل لیا ویجینگر کا ایسا کونسا ساسک ہوا بہمنی جانتے ہیں نا بہمنی یہ محمد بن تغلق کے سمیں ہوئے بہمنی کیا بولتے ہیں تہرہ سو سیتالیس میں حسن گنگو نے اس تھاپنا کی تھی بہمنی ونس کی کیا کی تھی اس نے بہمنی ونس کا سنسطھاپک ہے اور ایک ہو یہ جو ہم ویجینگر پڑھ رہے ہیں یہ تہرہ سو چھتیس میں یہ بھی MBT کے سمیں ہی بنا تھا تو پیارے بچے کون وہ ساسک ہوا تو کیا بولیں گے بھیا وہ ساسک ہوا آپ کا ہری ہر دھتیا اور ترنت اس نے مہاراج راج کی اپادیت پھر دھارن کی تھی ویجینگر کے راجہ کرشن دیو رائے نے گولکنڈا کا یودھ کس راجہ کے ساتھ لڑا تھا کرشن دیو رائے نے کولی کتب سہا کتب الدین ایبک اسماعیل آدل خان یا گج پتی تو کیا وہ لوگیں کولی کتب سہا کے ساتھ لڑا تھا اور پیارے بچے کرشن دیو رائے کے دربار میں اشت دگج کون تھے جیسے چندرکوب دھتیا کے دربار میں ہم پڑھتے ہیں کہ نورتن تھے اکبر کے دربار میں نورتن تھے اسی طرح پیارے بچے کرشن دیو رائے کے دربار میں آٹھ دگج کون تھے تو یہ آٹھ تیلگو کبھی تھے آٹھ تیلگو کبھی تھے جس میں سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے جیسے اکبر کے کریبی میں ویربل تھے ایسی طرح ان کے یہاں تھے تینالی رام تینالی رام کا سمبند کس سے ہے تو کیا بولیں گے تینالی رام کا سمبند ہے کرشن دیو رائے سے کرشن دیو رائے سے تو یہ آٹھ کون تھے آٹھ تیلگو کے ساندار کبھی تھے بات یاد رکھ لینے اور کرشن دیو رائے کی اگر ہم بات کرتے ہیں پیارے بچے کی ویجہ نگر سے تو یہ ہے ہی تو ویجہ نگر میں پیارے بچے ونس کتنے ہوئے ہیں ویجہ نگر میں چار ونس ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا بولو گے سستہ ٹھیک ہے ایک پہلا ونس ہوا سنگم دوسرا ہوا پیارے بچے سالوو تیسرا ہوا پیارے بچے تلوو تو یہاں سے کیا کوششن پوچھا جاتا ہے دیکھنا دھیان سے ارویڈو تو اس تھاپنا تو ہوئی تہرہ سو چھتیس میں ایم بی ٹی کے ٹائم اور چودہ سو پچیاسی تک رہے سالوو چودہ سو پچیاسی سے لے کر کے پندرہ سو پانچ تک رہا اور تلوو پندرہ سو پانچ سے ستر تک رہا اور پندرہ سو ستر سے لے کر کے سو لے سو پچاس تک رہا ٹھیک ہے تو اس میں پوچھا جاتا ہے کی سب سے کم سمیں تک وجہ نگر سامراجیہ پر کون سا ونس رہا تو کیا بولیں گے سالوو ونس رہا اور جو پیارے بچے بات کریں سب سے ادھک سمیں تک کون رہا وجہ نگر پر تو وہ سنگم ونس رہا کبھی یہ غلط مت کرنا عرپت پٹیل جی بہت بڑیا عبدالراجاک وجہ نگر آیا تھا ابھی بتایا بھارس سے آیا دیورائے پرثم کے راجے کال میں آیا دیورائے دوتیا کے میں آیا کرشن دیورائے کے میں آیا یا پھر ویر وجہ کے میں آیا تو کیا بولیں گے بھییا دیورائے دوتیا کے راجے کال میں یہ آیا تھا چودیسو بھیالیس میں دیورائے پرثم ابھی بولا میں نے آپ سے نیکولو ڈی کونٹی آیا اٹلی سے نیکولو کونٹی کہاں سے اٹلی سے آیا تھا 1565 میں کون سا پریشد ید ہوا تھا بولے میں 1565 میں کون سا پریشد ید ہوا تھا پانی پت کا پرثم ید ہوا ہے کیا بہاری بچے 1526 میں ہوا کانوی کا ید کہتا ہے 1527 میں ہوا پانی پت کا دوسرا کب ہوا 1556 میں ہوا اور تالیکikte ہوا پیارے بچے آپ کا 1565 میں 23 جنوری 1565 کا یہ وار کس کس کے بیچ ہوتا ہے ایک طرف تو اس میں رامہ رائے تھے رامہ رائے اور خلاف میں تھی آدل ساہی علی آدل ساہا علی آدل ساہا خلاف میں تھا اور یاد رکھ لینا یہی وہ یدھ ہے جس سے ویجہ نگر سامراجی کمجور ہوا تو پوچھایا تھا وہ کون سا یدھ ہے جس سے ویجہ نگر سامراجی پیارے بچے کمجور ہو گیا تو کیا بولیں گے تالی کوٹا کا یدھ اسی کو کیونکہ یہ گاؤں میں لڑا گیا راکچسی تاغڑی گاؤں میں تو راکچسی تانگڑی کا یدھ بھی اس کو کہتے ہیں راکچسی تانگڑی کا یدھ اس کو کہتے ہیں اور کیا بولوگے پنی ہٹی کا یدھ بھی اس کو کہتے ہیں پنی ہٹی کا یدھ بھی کہتے ہیں تو کیا بولیں گے جو دنتکن کی سنتلت تھی وہ سب کس سے بھیڑ گئی آپ کا ویجینگر سامراج جیسے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ویجینگر کے کس ساسک نے چین کے سامراج کے پاس اپنا راج دوت بھیجا تھا بولیں گے ایک بار ہریہر پرثم نے بکہ پرثم نے سالوب نرسنگ نے یا پھر کرشن دیو رائے نے آنسر ہوگا بکہ پرثم نے بھیجا تھا چین کے ساسک کے پاس میں تہرہ سو پچھتر میں کبیر سشیہ تھے جو کبیر داس ہیں وہ کس کے سشیہ تھے چھیتنیا کے سشیہ تھے رامانند کے سشیہ تھے رامانوج کے سشیہ تھے اتکارام کے کیا بولوگے کبیر داس جی کے گروہ تھے رامانند ٹھیک ہے اور کبیر جی کا مارک کونسا تھا نرگن بھکتی کا کیا بولوگے نرگن بھکتی کا مارک تھا لیکن ان کی تین رچنائے ہندی میں تو پوچھے جاتی ہیں جیس میں بھی بہت پوچھے جاتی ہیں رچنا آپ کو ہمیسا پتا ہونی چاہیے ان کی ان کا ایک سنگرہ ہے بیجک اور رچنائے ہیں انہی کے نام سے پوچھے جاتی ہیں ساکھی سبد رمینی حالانکہ ان کی نہیں ہے یہ ان کے سشیہ تھے دھرم داس انہوں نے ان کا پیارے بچے ایک collection کیا تھا لیکن کبھی داس کے نام سے جانی جاتی ہے کہ ہمیسا یاد رکھیں ساکھی سبد رمینی دل سیداز کس کے سمکالین تھے کبیر اکبر اور جہانگیر کے سہاں جہاں کے اورنگ جیب کے بابر تثہ ہمائیو ان دونوں کے سمکالین تھے تو کیا بولیں گے اکبر اور جہانگیر کیونکہ اکبر پیارے بچے ساسک ہے پندرہ سو چھپن سے لے کر کے سولہ سو پانچ اور جہانگیر تھا سولہ سو پانچ سولہ سو پانچ سے لے کر کے سولہ سو ستائیس اور اگر تلسیداز جی کی بات کریں تو پندرہ سو گیارے سے لے کر کے سولہ سو تیس یو پی کن کے سمپرک میں رہے انتیم سمیہ پر جہانگیر نہ سہاں جہاں تک پہنچے نہ اورنگ جیب تک اور نہ باور ہمائیو کے سمپرک میں یہ رہی نہیں تھے نیم لکھت میں سے کسے بھارت کا سادی کہا گیا ہے کون ہے جس کو بھارت کا سادی کہا گیا ہے امیر خسرو کو تو توتائے ہند کہا گیا ہے ابو تالیب کلیم بھی نہیں تو کیا بولوگے پیارے بچے ہاں چندربان برہمان ایک دن تم کو یاد ہو تو میں نے آپ کو پریکٹس سیٹ میں بتایا تھا چار چمن بک لکھی ہے سہاں جہاں کے کال کی چار چمن بک ٹھیک ہے بدکت اچھا اس کو کہا گیا ہے سادی امیر حسن کو کہا گیا ہے جیسے پیارے بچے امیر خسرو تھے ان کے گروہ کون تھے نجام الدین اولیا تو یہ جو آپ کا کیا بولوگے امیر حسن ان کے بھی گروہ کون ہے نجام الدین اولیا گجلوں کو بہت ساندار کہاتے تھے اس لئے ان کو بھارت کا سادی کہا گیا ہے پھر سدھ سنت سلیم چستی رہتے تھے سلیم چستی کہا پر رہتے تھے ایک بار بولیں گے پیارے بچے ڈلی میں رہتے تھے اجمیر میں رہتے تھے تو کیا بولیں گے سیکھ سلیم چستی رہتے تھے بھیہ فتح پور سی کریم انہی کے نام پر تو اکبر نے انہی کے دربار میں جاتا تھا اکبر بولتے پیدل اور کیا انہی کے نام پر اکبر نے اپنے بیٹے سلیم نام رکھا جہانگیر کا ٹھیک ہے کیونکہ انہی کے آسرواد سے ہوا نیکس ٹھیک نم لکھت میں سے کونسا سمیلت نہیں ہے بولیں گے بھی ایک بار گوری راجپوس بہت بڑی ہوئی very good بہت ساندار آرجو بانو کونسا سمیلت سیکھ مونی الدین چستی ان کا پیارے بچے جو گھر ہے مطلب مانا گیا ہے ان کا جو اس تھل تھا اجمیر تھا سیکھ برہن الدین گریب دولت آباد میں رہتے تھے سیکھ محمد حسینی یہ پیارے بچے گلوبرگا میں یا سیکھ نجام الدین اولیہ ملتان میں تو سیکھ نجام الدین اولیہ ملتان میں تھوڑی ہیں یہ تو نجام الدین میں ہے ڈلی میں ہے چاہے وہ لوگیں نیو ڈلی تھا ان کا تو ہمائیو کا مکبرہ جہاں پر ہے وہ وہیں پیارے بچے اس کے پاس میں نجام الدین ریلوے سٹیسن بھی ہے اکبر کے ساسن کال میں پرنر گٹھت کیندری ہے پرساسن تنتر کے انترگت سینک ویبھاک کا پرموک کون تھا جو سینک ویبھاک کا پرموک تھا پھولے میں سینک ویبھاک کا پرموک کون ہوتا تھا میر بکسی ہوتا تھا کون میر بکسی پیاد رکھ لینا مغلوں کے سامیے پر جو سین Psalm عصر Brisbane اس کو کون دیکھتا تھا اس کو دیکھتا تھا پیارے بچے کون میر بکسی نملکت یگموں میں سے کونسا ایک صحیح سمیلت نہیں ہے جہانگیر کے سمیے پر ویلیم ہاکنس آیا اکبر کے سمیے پر تھومس رو آیا تہاں جہاں کے سمیے پر ٹریونیر آیا اور اورنگ جیب کے سمیے پر منوچھی آیا تو کیا بولوگے تھومس رو جو آیا یہ اکبر کے سمیے پر تھوڑی آیا تھا یہ جہانگیر کے سمیے پر ہی آیا جہانگیر کے سمیے پر ہی آیا تھا تھومس رو سکشٹین ففٹین میں مغل کال میں نملکت بندرگاہوں میں سے کسے بابل کا مکہ یا دوار کہا جاتا ہے بابل کا مکہ کہتے ہیں مطلب جو مکہ جانے کے لیے مغل کال میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا بولیں گے ایک بار کس کو بابل کا مکہ کہا جاتا تھا کالیکہ کو بھڑوچ کو کیمبے کو یا پھر پیارے بچے سورت کو کہا جاتا تھا تو کس کو کہتے تھے آپ کا بھڑوچ کیمبے سورت تو کیا بولیں گے سورت کو کہا جاتا تھا اور یہی سے ہوتی تھی مکہ کی تیڑ تھی آترا سورت سے سرو ٹھیک ہے کہاں ہے یہ گجرات میں سورت کہاں ہے گجرات میں اسے لیے کہتے ہیں وہ لڑکی اچھی ہونی چاہیے سورت تو گجرات میں بھی ہے ٹھیک ہے یاد رکھ لیں بہت بڑھیا آجاؤ نیکسٹ 1613 میں کب 1613 میں کھولا ہے کب 1613 میں کیونکہ شروع میں تو پرمیسن ملی نہیں تھی پھر سوالی کا وار میں پرتگالیوں کا پرباہب تھا جہانگیر پر جہانگیر اپنے قریب رکھتا تھا پرتگالیوں کو ریجو نے سوچا کہ پرتگالیوں کی جب تک چلتی رہے گی تب تک تو اپنا اسپیس بنے گا نہیں تو انہوں نے پہلے پرتگالیوں کو ہرایا سوالی کے وار میں 1612 میں تب جہانگیر نے 16 اچھا اصلی چاچا تو یہ ہے پرتگالیوں کے بھی چاچا ہے سب انگریجوں نے سورت میں اپنی پہلی فیکٹری کس کی انومتی سے ستھاپت کی دی اکبر جہانگیر سہاں جہاں یا پھر اورنگ جیب تو کیا بولیں گے جہانگیر نے پرمیشن دی next step وطہ پر سیکری کا عبادت کھانا کیا تھا یہ کشنز کا مطلب کرم اس طرح سے رکھا گیا یا ریپیٹیشن رکھا گیا کسی کشن کا اسی لئے تاکہ آپ کے مستث میں ایک دم اس تھائی ہو جائے ایک بار اب پڑھنا اور ایک بار جو آپ کے نوٹس آپ جو کچھ بھی بنائیں وہ پرکچھاس پہلے پڑھ کے جانا enough پتے پر سیکری کا عبادت کھانا کیا تھا راج پریوار کے استعمال کے لئے ایک مسجد تھی اکبر کا نجی پراتھنا ککش تھا وہ ہے بھون جس میں ویبھن دھرموں کے ودوانوں کے ساتھ اکبر چرچہ کرتا تھا وہ ہے کمرہ تو کیا بولوگے بھیا ایک دم سے ٹھیک ہے وہ ہے بھون جس میں ویبھن دھرموں کے ودوانوں کے ساتھ اکبر چرچہ کرتا تھا اور یہ عبادت کھانا کب بنا تھا پندرہ سو پچھتر میں ٹھیک ہے کیا وہ لوگیں پندرہ سو پچھتر میں یہ بن گیا تھا کیونکہ اکبر کو ایک دھرم بنانا تھا دینِ الٰہی دھرم دینِ الٰہی دھرم بھی نوٹ کر لینا 1582 میں اور دینِ الٰہی سموت 1583 اینوں چیزیں بہت پوچھئے نم لکھت میں سے کیا صدر اس صدر سے سمبندت ہے بھو راجسو سینک پرساسن نیائک پرساسن یا پھر گرجے سمبندی ماملے صدر اس صدر کیا ہے تو صدر اس صدر پیارے بچے کیا وہ لوگیں ایک نیائک پرساسن تھا ٹھیک ہے کیا وہ لوگیں اور اسی کو ہم کہتے تھے کاجی الکجات کاجی الکجات اسی کو کہا جاتا تھا کاجی سمجھ رہے ہو ججو کو کہا جاتا تھا اس سمیہ پر ٹھیک ہے اور بھو راجسو سے پوچھ لے تو بھو راجسو سے ایک تو پیارے بچے آپ کی دہ سالہ ہی ہے مغل کال میں دہ سالہ پر تھا بھو راجسو جس میں دس ورس کے لئے دیکھا جاتا تھا اور ایک جبتی پر نالی ہو گئی یہ بھی بھو راجسو سے سمبندی تھی پندرہ سو چالیس میں کس یود کے پششات ہمائیو کو ہندوستان سے باہر کر دیا گیا ہمائیو بولیں گے تو اکبر تو پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ ہے ایک بار سمجھے بابر نے مغلوانس کی اس تھاپنا کی تو پندرہ سو چھپن سے تیس تک رہا تیس میں بابر کی موت ہو گئی پھر اس کا بیٹا ہمائیو گدی پر آیا شروعاتی دنوں میں سفل تھا لیکن سیر ساسوری اس سے زیادہ اچھا یودہ نکلا اور سیر ساسوری نے اس سے کیا کر لیا دلی کو چھیل لیا تو پندرہ سو چالیس میں یہ بھاگ گیا بھارت سے اور پھر واپس آیا پندرہ سو پچھپن میں اور پندرہ سو چھپن میں اس کی پھر موت ہو گئی ایک ہی سال رہ پائے ہمائیو کے بعد میں اکبر پندرہ سو چھپن پانی پت دھتیا سے پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ اکبر کے بعد میں پیارے بچے پھر کون آیا آپ کا جہانگیر جہانگیر سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس یہ کارے کارل بہت پوچھے جاتے ہیں ان چھے کے یاد رکھ لینا اور پھر سہا جہاں سولہ سو ستائیس سے سولہ سو اٹھاون اور پھر اورنگ جیب سولہ سو اٹھاون سے لے کر کے سترہ سو ساتھ تک ٹھیک ہے بولیں گے ایک بار تو ہمائیو کو ہندوستان سے کب باہر کیا گیا تو بلگرام یا کننوج کا ید اس کو ہم بولتے ہیں کیا بولیں گے اس کو کننوج کا ید بولتے ہیں سوری کننوج تو لکھا ہوا ہے بلگرام کا ید ہم اس کو بولتے ہیں کیا بلگرام بلگرام کا ید ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے چوسہ کب ہوا تھا پندرہ سو انتالیس میں یہ بھی ان دونوں کے بیچ ہی ہوا ہے کمائیو اور سہر سہ سوری جیت کس کی ہوئی ہے سہر سہا سوری کی جیت ہوئی ہے کون جیتا سہر سہا اس ید کو پیارے بچے جیتا تھا عدقت نیکشٹ اکبر کی دوسری رازدھانی کون سی تھی ڈلی تھی آگرہ تھی فتحپور سیکری تھی یا پھر پٹنا تھی دوسری رازدھانی تھی اس کی فتحپور سیکری ٹھیک ہے پندرہ سو پچھتر میں اس نے بنایا تھا اس کو اور بسایا تھا اس کو رازدھانی تو فتحپور سیکری 1585 میں بنائی پندرہ سو چھاسی اور یہ اس نے سینٹر بنایا تھا اس کا بعد میں کہاں پر کی جب یہ وجہ آبیہانوں میں وجی رہتا تھا اس کو لگتا تھا ہر بار دلی پہنچنے سے اچھا ایک سینٹر اور بنائے جائے ایک سینٹر اس نے کون سا بنایا تھا یہ گجرات وجہ کے بعد میں فتحپور سیکری کو بنایا گیا گجرات اب یہاں پتا ہے کیونکہ گوڑا بھاگتے میں تھکے گا نہیں زیادہ سفر تے ہو جائے گا اکبر نے اپنے گجرات ابھیہان میں کیا ہے 14 دن میں فتحپور سیکری بھی آیا ایک ودرہ دوانے واپس گجرات گیا آیا گجرات گیا 14 دن میں کبر کیا تھا منصب داری بوستہ کا سوطرپات کس نے کیا ہے یہ پیارے بچے اکبر نے کیا ہے ٹھیک ہے اکبر نے اچھا اکبر کے لیے پیارے بچے ایک تو داسپرتھا بھی یاد رکھیں پھر آپ داسپرتھا اکبر نے داسپرتھا بند کر دیا 1562 میں اور تیر ثیاترہ کر ہٹا لیا اس نے تیر ثیاترہ کر ہٹایا 1563 میں اور ججیہ کو اس نے ہٹا لیا تھا 1564 میں next خانوا کے یدھ میں باور دوارہ پراجت کیا جانے والا راجپوت راجہ کون تھا جو بابر دوارہ پراجت ہوا رانہ سانگا رودردیو ادھے سنگھ یا پھر آپ کا رانہ پرتاب سنگھ کیا بولوگے رانہ سانگا کیا بولوگے رانہ سانگا تو میں نے آپ کو بتا رکھا ہے بابر نے چار مکھیا یدھ تو بھارت میں لڑے اور چار بھارت کی سیما سے بھار لڑے ایسا سی نے کوششن پوچھا تھا بابر نے کل کتنے یدھ لڑے بھارت پر سفل ہونے کے لئے تو آٹھ یدھ کیا بولوگے آٹھ یدھ لڑے جنہی بات یاد رکھیں گے تو جس میں مکھیا پیارے بچے بھارت کے چار ہیں پندرہ سو چھبیس پندرہ سو ستائیس پندرہ سو اٹھائیس اور پندرہ سو انتیس پندرہ سو چھبیس میں کیا لڑا اس نے پانی پت اور پانی پت کے یدھ میں کس کو ہرائیا ابراہیم لودی کو اور یاد رکھ لینا یہ پانی پت کا یدھ ہے جس میں تگلما نیتی تو پادی کا پریयوگ باور نے کیا تھا اور مغل سنستھاپنا کی تھی مغل ونس کی ستھاپنا اسی یدھ کے دوارہ ہوئی تھی پندرہ سو ستائیس میں پیارے بچے ایک خانوا ہوا رانہ سانگا لگ بھگ جیت ہی رہے تھے تو بولتے ہیں کہ یہ ہم پر بہت اپنی سینہ کو بابر نے موٹیویشن دیا جیہاد کا نعرہ کیا بولتے ہیں جیہاد کا نعرہ یہی پر دیا گاجی کی اپادھی گاجی یعنی ویدھرمی جو ہندو کا قتل کرے اس کو گاجی کہا گیا اس سمی پر کیا بولیں گے آپ کا میدنی رائے میدنی رائے ٹھیک ہے یہ لڑا تھا چندیری کا وار گاجرا کا یدھ افغانوں سے لڑا گیا اور گاجرا کا یدھ ایک ایسا یدھ ہے جو جل اور تھل دونوں پہ لڑا گیا ہے گاجرا کا یدھ گاجرا کا یدھ کس پہ لڑا گیا ہے جل اور تھل دونوں پہ لڑا گیا ہے روجگار ہیں انکت س voi سیو کمار میں ایک دم ٹھیک ہوں میرے بھائی تو مچ THANK نواد آپ کیسے ہیں آپ بتاؤ چاروں بابر نے جیتے ہیں اب یہاں پر امپورٹنٹ ہے بابر کے بارے میں بابر کی جو بوک ہے وہ آپ کو ہمیشہ پتا ہونی چاہیے کون کونسی ایک تو دیوار ٹھیک ہے ایک مبیان اور ایک ہے تجوک اے بابری جس کی بہت بہت پوچھی جاتی ہے تجوک اے بابری اس کی لینگویج کونسی ہے پیارے بچے کونسی بہت میں ہے یہ تو یاد رکھ لینا یہ چگتائی ترک میں ہے کونسی بہت میں ہے چگتائی ترک میں ہے ٹھیک ہے چگتائی ترک میں نیکشٹ جہانگیر کا ارث کیا ہے اب بتاؤ جہانگیر گدی پر کا ویا تو آپ کہیں گے اکبر کے باد میں سولے سو پانسے سولے ستہائیس راشتر کا ادھیپتی مہادیپتی ویسو ویجیتا یا پھر ست یدھو کا نائک تو بلنا جہانگیر بولتے ہیں ویسو ویجیتا کو اور جہانگیر کو ہم جانتے ہیں اس کے لیے اس کا جو پیریڈ ہے وہ چترکلا کا سونڈ کال ہے چترکلا کا سونڈ کال جیسے بھارتی اتحاس کا سونڈ کال تو گپت منس میں نے آج ہی آپ کو بتایا لیکن چترکلا کا سونڈ کال اس کا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جانتے ہیں نیائی کی جنجیر کے لیے نیائی کی جنجیر کے لیے آگرہ میں لگوائی اس نے کتنی گھنٹیاں تھی اس میں ساٹھ گھنٹیاں تھی ساٹھ گھنٹیاں تھی جنم پوچھ لے کوئی تو جنم ہوا اس کا پیفٹین سکسٹی نائن میں اور گدی پر کب سے کب تک رہا یہ ستولہ سو پانچ سے لے کر کے ستتائیس تک بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جہانگیر ادکت بہت بڑھیا ٹرکس سے بچا کرو تم ٹرکس سے دور رہا کرو بھائی کلیج کتنا ہی یاد کر لوگا تم ٹرکس سے ہم نہ کبھی یاد نہیں کیا آج تک بات ہے کہ آپ چیزوں کو ریوائز کرتے رہے سیرسہ کی مرتیوں کہاں ہوئی تھی سیرسہ جس کو ہم جانتے ہیں فرید کھان کے نام سے فرید کھانے ابھی بتایا نا دو یدھ پندرہ سو انتالیس جیتا چوسہ جیت لیا چوسہ میں کس کو ہرائیا ہمائیو کو اور پندرہ سو چالیس میں پھر ہمائیو کو دیش چھوڑ کے بھاگنے کو مجبور ہو گیا کننوج کا یدھی ہاں پر لڑایا کننوج یدھ لیکن پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پیتالیس تک ہی دلی کی گدی پر سیرسہ آسوری رہ پایا کیونکہ پندرہ سو پیتالیس میں مجبور درگ تھا دیواریں کھولنے رہے تھے اس نے گولے کھڑا ہو گیا اونچے پہ بولا گولے درساؤ میں دیکھ رہا ہوں اندر جھاک کے کیا چلا ہے کلے میں وہ گولہ دیوار پہ لگا الٹا آکے نیچے بارود تھا اور یہ اونچے والے اس پہ منار پہ کھڑا ہو گا دیکھ رہا تھا کلے میں کدھر کو گولہ پھیکنا ہے اب وہ واپس آ گیا اور نیچے بارود رکھا ہوا تھا جہاں سے نہیں پھٹنا تھا وہاں سے بھی پھٹ گیا سیر ساسوری کہنے کی بات ہے بہت بری طرح سے ایک دم سے بہت زیادہ گھائل ہو گیا ہمائیو کو کس لڑائی میں پراجے کے بعد بھارت سے بھاگنا پڑا تھا بولیں گے بھی ایک وار ہمائیو کو کس لڑائی میں پراجے کے بعد بھارت سے بھاگنا پڑا تھا تو کونسی لڑائی تھی کہ وہ لوگیں بھاگنا پڑا تھا یہ کننوج کی لڑائی کے بعد جبتی پرنالی کے انترگت واسطوک اتپادن کا کتنا انس راجے کی مانگ کے روپ میں نردہارت کیا گیا تھا بولیں گے جبتی پرنالی جو اکبر کے سمیہ تھی ایک چوتھائی ایک تیہائی آدھا پانچوہ بھاگ تو یاد رکھ لینا ون تھرڈ تھی جبتی پرنالی کس پر لگتی تھی جو کرسی اتپادن تھا جو فصلے بھوتے تھے کرسی اتپادن پر انیہ کر بھی تھے ایسا نہیں تھا جبتی بھی تھی صرف ایک کروڑ تھا آپ کا جریبانہ دھائی پرسنٹ یہ لگتا تھا ابھی پوچھے جریبانہ کر کا سمبند کس سے ہے مغل پرساسن اکبر سے دھائی پرسنٹ مہ سلانہ چاہے بھول ہوگے مہ سلانہ ایک کر یہ تھا 2.5 پرسنٹ تو یہ ہو گیا اور اس کا ہے پیارے بچے پانچ پرسنٹ ٹھیک ہے مغل سمراتوں کا میر بخشی کس ویبھاک کی عدیقشتہ کرتا تھا اب بتاؤ پوشن ہی پیارے بچے آپ کا چینج کر دیا گیا ہے بولیں گے سولڈر دیکھ لیا پیارے بچے سولڈر نہیں بولیں بھی یہ تو کس کا یہ سینہ سنگھٹھن کیا وہ لوگیں سینہ سنگھٹھن کو دیکھتا تھا ایسے ہی کچھ عدیقاری ہیں پیارے بچے مغل ونس کے اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے کروڑی کا کیا کاریا تھا آپ سے پوچھے جائے گا مغل ونس میں کیونکہ ایسے سی جو یہ پیارے بچے عدیقاری ہیں نا ونسوں کے ان سے بہت کشن پوچھتا ہے اسی لئے آج میں بہت سارے کشن آپ کو اب تک ایسے کراوی چکا ہوں کروڑی کا کام تھا راجسو سنگھرہ کا کروڑی کا کام تھا راجسو سنگھرہ کا ایک ہوتا تھا میرے بر کیا بولوگے میرے بر اس کا کیا کام تھا یہ جل سینہ کا سنچالن کرتا تھا جل سینہ کے بحاق کو دیکھتا تھا ایک عدیقاری تھا ہرکارہ اور ہرکارہ کا کیا کاریہ تھا یہ جاسوسی کے کاریہ دیکھتا تھا جاسوسی کے ایک ہوتا تھا مشرف مشرف کے کیا کاریہ تھے مغل پرساسن میں آئے ویع جو انکم ایکسپینڈیچر تھا آئے ویع کا لیکھا جوکھا کرتا تھا یعنی اکاؤنٹنگ کا کام یہ کون تھا مسرف تھا ایک تھا مسددی مسددی کا کیا کام ہوتا تھا یہ بندرگاہ کی دیکھ ریک کرتا تھا بندرگاہ کی دیکھ ریک کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ مغل ساسکو کے کام تھے ویعنی اکبر نے آرمبک دنوں میں اس کا ریجنٹ کون تھا ریجنٹ بولتے ہیں سنرکشک کو کیونکہ جب راجکمار چھوٹے ہوتے تھے راجہ ہونے سے پہلے ان کو ایک سنرکشک دیا جاتا تھا کیونکہ سنرکشک کو ایک انوباب ہے اور وہ ان کو سکھا پائے آگے ڈیلیور کر پائے چیزوں تو کون تھا بیرم خان پندرہ سو چھپن سے اور پندرہ سو ساٹھ تک اچھا بتائیں اکبر ورسیز بیرم خان یدھ کہاں ہوا کیونکہ اکبر نے بیرم خان کو نکال دیا بولا چلے جاؤ یہاں سے مکہ کی آترا پہ چلے گئے تین سرتے رکھیں لیکن اس نے یہی مانی کلوارڈا وار کلوارڈا وار پھر بھی باف کر دیا اکبر نے بیرم خان کو اور اس کے بعد میں تو آپ جانتے ہیں بیرم خان کی ہتیا کر دی گئی بیرم خان کی جو گھر والی تھی سلیمہ بیگم اس سے اکبر نے سادھی کر لی اور جو ان کا بیٹا تھا خان کیا بولوگے عبد الرحیم خانے کھانا اس سے بھی پیارے بچے کیا اس کو بولا کہ ہم تمہارے پاپا ہے عبد الرحیم خانے کھانا سے کہا کہ آج کے بعد تم ہم کو پاپا کہو گے اور عبد الرحیم خانے کھانا کو گود لے لیا بولیں گے بھی ایک بار نملکھت میں سے کس مغل سمراد کو ہندی گیتوں کی رچنا کا سرے پرابت ہے ہندی گیتوں کی رچنا کس نے کیے تو یاد رکھ لینا اکبر کو پرابت ہے اکبر کا جنم بتاؤ مجھے کب ہوا تھا اکبر کا جنم کب ہوا تھا تو آپ کہیں بھیہ پندرے اکٹوبر پندرے سو بیالیس کو ہوا ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں نملکھت میں سے کس یود میں ایک پکش دوارہ پرثم بار توپوں کا اپیو کیا گیا تھا توپ کہاں پر استعمال کی گئی تھی بولیں گے ایک بار توپ کیا بولیں گے پیارے بچے پانی پت کے پہلے یود میں بہت بڑھیا اسی میں پیارے بچے کیا بولوگے تگلما یودنیتی تگلما یودنیتی رومی ویدھی اور عثمانی ویدھی کا استعمال کینوں نام دے دیتا ہے کچھے گا کونسی ویدھی میں تلگما یودنیتی ہوئی کونسی میں رومی اور کونسی میں عثمانی یودنیتی کا استعمال ہوا تو آپ کا آنسر آنا چاہیے کہ بابر نے جیسے ہی مغلبانس کی استھاپنا کی جس یود کے دوارہ اسی میں استھاپ پری یوگ کیا تھا ہمائیو دوارہ لڑے گے چار پرمک یدھو کی تثی انوسار سہی کرم انکت کریں یود دستلوں کے نام نیچے انکت ہے سب سے پہلے کونسا لڑا ہے اسے بولو دیورہ چوسہ کنیوج اگدم سے ٹھیک ہے کیا بولوگے کہ بھئی پہلے دیورہ دیورہی کی لڑائی اس نے پندرہ سو اکتیس میں دیورہی کو جیتا تھا چوسہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں پندرہ سو انتالیس میں ہار گیا اس کو پندرہ سو چالیس بھارت سے بھاگنا پڑا تر ہند میں واپس آ کر کے دلی جیتی مچھی وڑا کا یدھ بھی پندرہ سو پچھپن میں ہی ہوا تھا یاد رکھ لینا مچھڑی وڑا کا اور اتنا ہی اتھیاس ہے اس کا آپ کا خوبائیو کا یہی چیزیں پوچھے جاتی ہیں بار بار نم لکھت میں سے کس سلطان نے پہلے حجرت آلہ کی اپادھی اپنائی اور بعد میں سلطان کی اپرادھی اپنا لی پہلو لودی نے سکندر لودی نے سیر سہا سوری نے پندرہ سو انتیس میں اس نے یہ کیا وہ لوگیں پندرہ سو انتیس میں اپادھی دھارن کی تھی اور پھر سیر سہا کی اپادھی تو اس کو پیارے ایک سیر آپ جانتے ہیں سیر خان سیر خان کی اپادھی جو اس کو دی تھی وہ باہر خان لوحانی نے دی اور بعد میں جب یہ دلی کی گدی پر بیٹھا تب اس نے سلطان کی اپادھی دھارن کی ٹھیک ہے سیر سہا کے انترگت تانبے کے دام اور چاندی کے روپے کی ونیمہ در کیا تھی پانی پانی مت لکھو بیٹا اس میں پانی ہاں رکھا ہوا سائیڈ آپ پڑھا ہی پہ دھیان دو پلیج سیر سہا کے انترگت تانبے کے دام اور چاندی کے روپے کی ونیمہ در کیا تھی تو کیا بولوگے چو سیٹ انترگت ایک تھی اب ایک بات سننا ایک کوشن پوچھا آدھونک سواروب کا روپیہ کس نے تو پیاری بچے سیر سہا کے نام ہے کیا بولتے ایک تو جیٹی روڈ کس نے مرمت کرائی گران ٹرک روڈ جس کو سڑک آج ہم کہتے تھے اور آدھونک سواروب کا روپیہ آج بھی جو روپیہ ہمارا کوئن ہے یہ کس کو کوپی کرتا ہے سیر سہا سوری والے کو آدھونک سواروب کا روپیہ کس نے آپ کہیں سیر سہا سوری نے بہت بڑی اوکلینڈ نے نام بدلا تھا بلکل انس ایک دم ٹھیک اے نرنائک ید رہا اس میں کوئی جیت کسی کی نہیں ہوئی کیا بولوگے اس میں حکیم خان آپ کا نیتر تب کر رہے تھے اور اس کے دوارہ جو پیارے بچے بعد مغلوں نے کلے جیتے اس کے لئے ایک چیز آتی میوارڈ کا میراثن کب ہوا تھا بولیں ایک بار یا ایسے پوچھا جاتا ہے میوارڈ کا میراثن کس ید کو کہا جاتا ہے کیا بولیں گے دیویر ید ہے جس کو میوارڈ کا میراثن ہم کہتے ہیں 1582 جس میں مہانہ پرتاپ نے اپنے جتنے بھی کلے چھینے گئے تھے ان سب کلوں کو واپس لوٹ آیا کیا اب الفجل کی مرتیو ان میں سے کس کارن سے ہوئی بولیں ایک بار اب الفجل کی مرتیو ان میں سے کس کارن سے ہوئی ہے سہزادہ سلیم کس کے کارن ہوئی اچھا عبد الرحیم کھانے کھانا سہزادہ مراد یا سہزادہ دانیال کی وجہ سے ہوئی کیا بولیں گے اس نے پیارے بچے سہزادہ سلیم کیونکہ سلیم کو بھی پیارے بچے جب گدی پہ بیٹھ نا تھا کیونکہ دیکھو اکبر کا کارکال کیا تھا اکبر کا کارکال تھا 1605 تک 1556 سے اس نے کیا کام کیا جو ویر سنگ بندیلا تھا کیا بولوگے ویر سنگ بندیلا تھا اس نے سلیم کے کہنے پر اس کو اب الفجل کو مار دیا بولا اکبر کا خاص ہے میرے پتا جی خاص ہے اس کو ہٹا دو راستے سے اپنا راستہ جب کلیر ہوگا ٹھیک ہے یہ کس نے کیا تھا یہ کیا تھا آپ کا سلیم نے اکبر کالین سنگ ویوستہ کس پر آدھارت تھی جو اس کا سینک کوڈ تھا وہ کس پر آدھارت تھا منصب داری جمین داری سامنت وادی یا آئین دہس تو اکبر کالین سینی نیوستہ آپ کیا کہیں کہ بھیا وہ آدھارت تھی کس پر منصب داری پر کس پر منصب داری پر آدھارت تھی ٹوڈر مل نے کس شیطر میں ایک خیاتی ارجت کی تھی ٹوڈر مل نام سنا آئے کون سا چھتر تھا سینی ابھیان بھو راج اسو حاس پری حاس یا چھتر کلا تو ٹوڈر مل کو جانا جاتا ہے بھو راج اسو کے لئے اور یہ کون تھا اکبر کا ویت منتری بھی تھا ویت منتری بھی تھا بھائی فیجی ہو گیا فیجی ہو گیا تانسین ہو گیا تانسین کا نام بہت پوچھا جاتا رام چندر پانڈو رنگ اسلی نام تھے اس کا رام چندر پانڈو رنگ اس کا اسکل بھی پوچھا جاتا گوالیر ہے دیر بل ٹھیک ہے اور عبد الرحیم کھانے کھانا عبد الرحیم کھانے کھانا مان سنگ ہو گیا عجی الدین ہو گیا کب بل ہو گیا عجی الدین مل دو پیاجہ ہو گیا اس کے نام کا سمجھ میں نہیں آیا اس کا نام کسی سے مل دو پیاجہ ایک کتنے ہو گئے تین تین چھ دو آٹھ اور ایک ہو گیا ٹوڈر مل ٹھیک ہے ویت منتری کون ہے وہ ٹوڈر کس نے دیا تھا وہ ٹوڈر مل نہیں دیا تھا دہش آلہ پرتھا کا ویچار تلہ کل کا صدحانت کس کے دوارہ پرتھت عدد کیا گیا بولیں گے پیارے بچھے ایک بار ہم دو سو پر پہنچ چکے ہیں کتنے کوشن ابھی بن پائے ہیں ایک بار بولیں دو onion روز سکھاتا تھا بولو بیا 183 صحیح ہے بھائی 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 S&S class بیر کمار 156 تو یہ analysis کرنا ہے اپنا کی بھائی اگر 160 ہے 40 غلط ہوئے تو کون سے والے chapters کے question نہیں بن پائے وہ پھر سے پڑھنے ہوں گے chapter ایک بار اچھے سے ٹھیک ہے ریویجن کا ٹائم ریویجن ہم خود کرا رہے پیار بچے ہم کیا کر ریویجن تو کرا محمد حسین کو مکمل خان کو عبد السمد کو یا میر سید علی کو پردان کی گئی تھی تو کیا بولوگے محمد حسین کو پردان کی گئی جری کلم کسمیر کا رہنے والا تھا کس مغل ساسق کا مقبرہ بھارت میں نہیں ہے کون سا ہے جس کا مقبرہ بھارت میں نہیں آرنگ جیب جہانگیر ہمائیو یا پھر بابر تو اگر ہم بات کریں آرنگ جیب کا تو کہاں پر ہے آپ کا سنبھاجی نگر میں سنبھاجی نگر جہانگیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سہدرا سہدرا کاؤنسل سہدرا دلی والا نہیں لاہور والا یہ ہی ہو گیا کون جو بھارت میں نہیں ہمائیو کا تو پیارے بچے نئی دل لیے ہمائیو کے مقبر کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ مغل کال کی قبر گہا ہے بابر کا دیکھیں بابر بھی پہلے کہاں آگرہ میں پہلے تو آگرہ کے بعد اس کو پھر لے جایا گیا کابل گیر اگدم سے صحیح اب میری بات سنیں دھیان سے جو یہ ہمائیو کا مقبرا ہے اس کو بولتے ہیں آپ کا مغلو کی قبر گہا مغلو کی قبر گہا قریب 150 سے زیادہ لحاظ پر دفن ہے مغلو کی پریوار کے مطلب اتنا بڑا کنوا تھا مغلو کی قبر گہا بولیں گے ایک بار مغل چترکلا کس کے راجے کلا راجے کال میں اپنے پراکاشتہ پر پہنچ ابھی میں آپ بتایا تھا پیارے بچے کی مغل چترکلا ہے پیارے بچے کس کے سمیے پر جہانگیر کے سمیے پر اکدم جہانگیر کے سمیے پر اکدم اچتہ موستہ میں تھی کس میں جہانگیر کے سمیے پر اور اگر ہم بات کرتے جہانگیر کے سمیے کے چترکاروں کی یہ بھی امپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے اس کے سمیے جو چترکار تھے مکند اور خواجہ اور بھی چترکار ہیں پیارے بچے یاد رکھیں اعتما ادولہ کا مکبرہ آگرہ میں کس نے بن وائی تھا یاد کرو اعتما اعتما ادولہ کا مکبرہ بھارتی اعتما کی پہلی عمارت منی جو سفید سنگ مرمر سے بنی تھی اور کس کے لئے بنائی گی تھی بولیں گے ایک بار مرجا گیاس کے لئے بنائی گی اور گیاس کے لئے کس دوسی کی بیٹی کس نے بنایا تھا نور جہان کیا بولوگے نور جہان نور جہان جس کو محرون نشہ جس کو ہم کہتے ہیں اسی نے بنایا تھا ممتاج محل کا اصلی نام کیا تھا اور کون تھی یہ بھی بتاؤ ارجمن دمان و بیگم لادلی بیگم یہ تو ابھی بتا دیمیں آپ کو روسن ایرہ نہیں تہا جہا کی بیٹی ہے تو کیا بولوگے ارجوبند وان و بیگم یہ کون ہے ممتاج محل کا اصلی نام ہے کون ہے یہ اور کس کی بیوی تھی یہ تہا جہاں کی بیوی تھی کس کی تہا جہاں کی بیوی تھی ممتاج محل تی بیوی کا مقبرے کا نرمات کون تھا بیوی کا مقبرا کس نے بنوایا تھا ممائیو سہا جہاں اکبر دتی اورنگ جیب میکسیم ٹائم اورنگ جیب ہی لکھا ملتا ہے لیکن یاد رکھ لینا اورنگ جیب نے اس کے لئے نردیش دیئے تھے اورنگ جیب کے پتر آجم سہا نے اس کو بنوایا تھا کس نے آجم سہا نے ٹھیک ہے اور کس کی یاد میں بنایا تھا دلراس بانو بیگم کی یاد میں اور دلراس بانو بیگم کون ہے بلنا جرہ اس کا اصلی نام بتا دو دلراس بانو بیگم دلراس بانو بیگم اس کا نام تھا ربیع الدررانی ربیع اور دررانی یہ کس کا نام ہے دلراس بانو بیگم کا اور جو بیوی کا مکبرہ ہے یہ کیا ہے پیارے بچے تاج محل کی نکل ہے دیکھا تھا نا میں آپ کو فوٹو دکھایا تھا کلاس میں پہلے یاد ہو آپ کو تاج محل کی فور نکل دیکھو گے نا تم ایکٹ کیا ہے پیارے بچے جو design کیا ہے وہ at tulla ہے کون ہے at tulla ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں تھا آپ کا کون hans pat raya hans pat raya بہت پوچھا جاتا ہے دیکھ لینا ٹھیک ہے نیم لکھت میں سے مغل سینہ میں چکت سک کس کو یکت کیا گیا تھا بولیں گے بھی ایسا ہی کچھ ہے مہت سروا بلکل آئیے نیم لکھت میں سے کسے مغل سینہ میں چکت سک کیا گیا تھا برنیر کو کریری کو منوچی کو یا پھر ٹریونیر کو کیا گیا تھا تو کیا بولوگے منوچی کو کیا گیا تھا اور منوچی کہاں ساتھ مل گیا اور انگ جیب کے سمیت کہاں جہاں کہاں بھی رہا مغل پرساسن میں مہتشب تھا مہتشب کون تھا یہ پرسند بڑے جواد دست ہوتی تین ادھیکاری تھا ویدیس ویوہاق کا مکھا ادھیکاری تھا لوک آچرن ادھیکاری تھا یت پتر ویوہاق ویوہاق ادھیکاری تھا تو کیا بولیں گے کس کا ادھیکاری تھا لوک آچرن ادھیکاری تھا ٹھیک ہے public conduct officer لوگوں کے آچرن پر درشتی رکھنے کے لیے بہت بڑی بولیں گے آگیا موغل کالین بھارت میں راجیے کی آئے کا پرمک سروت کیا تھا ان کو پیسے کی انکم ہوتی تھی لوٹ سے ہوتی تھی راج سمپتی سے ہوتی تھی بھو راج سے ہوتی تھی بھو راج سے اور یاد رکھ لینا جو ریٹ تھا بھو راج سب کا وہ کتنا تھا ون تھرڈ تھا ایک تیا ہی تھا ایک تیا ہی تھا مغل پرساسم میں مدد ماس انگیت کرتا ہے مدد ماس کا کی آرت چنگی کرتا ودوانوں کو دی جانے والی راج سمکت اندت بھومی تھی مطلب جو گرانٹ میں دی گئی یہ لوگ ودوان لوگ ہیں تو کیا بولیں گے یہ تھا مدد اے ماس ودوانوں کو جو جمین جاتی تھی ٹھیک ہے آگے آئے مغل کال بہت گجب چھہزار لائک پر آپ لوگ پہنچ چکے ہیں گھاگرہ کا ید سب سے انت میں ہوا پندرہ سو انتیس میں خانوا کا ید پندرہ سو ست آئیس میں ہوا چوہ سا پندرہ سو انتالیس اور سامو گڑ یہ سولہ سو اٹھا ون میں یہ کس کس کے بیچ ہوا تھا آپ کا اورنگ جیب اور ساتھ میں دارہ سکھو کے بیچ میں کیا بھولیں گے بھی کیا کرم بن جائے گا بڑھتا ہوا لگانا بڑھتا ہوا اچھا ایسا نہیں بڑھتا ہوا لگانا دو ایک تین چار دو ایک تین چار ایک دم سے ٹھیک چل ان میں سے کون اکبر کے دربار میں چترکار نہیں تھا کون ہے جو اکبر کے ٹائم پہ چترکار نہیں تھا بولے گا تو دس ونت تھا اکبر کے سمیں چترکار ہاں جی تھا عبد سمجھ تھا ہاں جی وشاون تھا کلیان داس نہیں تھا کیونکہ کلیان داس کون ہے یہ ٹوڈر مل کا پتر ہے جو اکبر کا وط منتری تھا اس کا پتر ہے نیو لکھت میں سے کون سی ایک کتاب مغل ساہی پریوار کی ایک محلہ نے لکھی ہے اکبر نام بھئی جی فجل نے لکھی ہے بابر نام کس نے لکھی ہے بابر نے لکھی ہے حمائیو نام کس نے لکھی ہے گل بدن بیگم نے مائیو کی چچیری بہن ہے کیا وہ لوگ گل بدن بیگم اور بادساہ نام کس نے لکھی ہے عبدال حمید لاہوری نے کس نے لکھی ہے عبدال حمید لاہوری نے لکھی ہے اور کئی بار پوچھا آیا تھا بادساہ نام کا سمبند کس سے سہا جہاں سے کس سمبند ہے سہا جہاں سے سمبند ہے اکبر کے دربار کے پرشد سنگی تگ تانسین کا نملکھت میں سے کون سا اصلی نام تھا مہانند پانڈے لال کلونت باج بہدر رام تنو پانڈے کیا بتایا تھا ابھی رام تنو پانڈے سوچی ایک کو سوچی دو کیا دے رکھے ہیں آپ کو پیارے بچے ادھر ادھیکاری اور ان کے دے رکھے ہیں کرتب دیوان تن مستارفی مشرف واقعان ویز ان کے کیا کام تھے دیوان تن کا کام کیا تھا جاگیر اور جو سیلری تھی اس پروسس کو دیکھتا تھا مستارفی کیا وہ لوگے آپ کا آئے ویہ کرنا مستارف یہ کیا دیکھتا تھا کاریال آفیس کو دیکھتا تھا اور واقعان بھی سپرمو گھٹنا ویہم فرمان کو سوچی بد کرنا اس کا کام تھا بہت بڑی بہت ساندار بھئی ویری گوڈ ویری گوڈ تو کیا بن جائے گا ہمارا تین چار ایک دو تین چار ایک جو بچے نوٹ کر رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اس کو آرام سے اچھے سے آگے چلیں گے نم لکھت میں سے کونسا یگم صحیح سمیلت ہے گرو امرد میری اور پیری گرو ارجند دیو آدھی گرند کے لئے جانے جاتے ہیں گرو گرو رامد دل خالصہ کے لئے جانے جاتے ہیں گرو گووین سنگ منجی کے لئے گرو ارجند دیو کو جانے جاتا ہے کس کے لئے آدھی گرند کے لئے اگر میری اور پیری کی بات کریں تو کون ہے گرو امرد دا جاتا جاتا گرو ہر گوووین دل خالصہ کے لئے گرو گوووین سنگ جاتا ہے گرو گوووین سنگ جی کو منجی تو کیا بولیں گے منجی گرو گوووین سنگ نے یہ امرد دا سنگ اوپر آدھی گرند گرو ارجند دی گوووین دل خالصہ خالصہ پند کی اس اپنا انہوں نے کی اور امرد داس ان کو منجی نمل لکھت میں سے کون سکھ گرو ہر کسن کے اترادھ دھکاری بنے ہر کسن تو آپ کو پتا ہونا چیئے ہر کسن کون سے نمبر کے گرو تھے گرو بہادر بنے کیا تو کیا بولوگے گرو ہر کشن آٹھوے نمبر کے تھے سترادھ دھکاری ان کے کون بنے نوے نمبر کے کون ہے گرو تیغ بہادر ہے گرو تیغ بہادر ہے گرو گوووین سنگھ دوارہ خالصہ پند کی ستھاپنا کس ورس میں کی گئی خالصہ پند بیسا بہیا جی یہ کی گئی تھی آپ 13 اپریل 1699 اور آج کیا بولتے اس کو خالصہ پند کو انہوں لڑا کا بنانے کیلئے پیارے وچھے ٹرین کیا اور لڑا کا بنے بھی کب بولیں گے 1699 میں اور یہ ہم کو کبھی نہیں بھول چھئے چمکور وار 1704 چمکور کا ید کتنے چمکور کا ید 1704 42 versus 1 لاکھ ہے لڑا یا نہیں 42 versus 1000 لیکن یہ بتاؤں جو جی ویت کتنے بچے ہوں گے 1 لاکھ میں سے کتنے جی ویت بچے ہوں گے اور 42 میں سے کتنے جی ویت بچے 1 لاکھ میں سے سنیا اور 42 میں سے پیارے بچے 6 جی بیت ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھ لینا ادھر کون تھے 1 لاکھ مغل تھے اور مغلوں میں سے یاد رکھ لینا کون نترتب کر رہا تھا وجیر خان نترتب کر رہا تھا وجیر خان یہ پر چار صاحب جادوں کا نام آتا ہے ان کا چار صاحب جادے کا نام آتا ہے بابا ججھار سنگھ بابا جورابر سنگھ اور بابا سری عجید ہو گئے فتح فتح سنگھ فتح سنگھ عجید سنگھ اور ججھار سنگھ یہ کسمیں اسی چمک اور وار میں پیارے بچے کیا ہے صحیح ہو گئے یہ بات یاد رکھ بہت بڑھی سیام یاد آکی بیچ والو اکال ترکت کا نرمان کس نے کیا کتنے بچے ہیں یہاں پر ایسے جو کھاکی بیچ سے پڑے ہیں ہشتری فنگر ٹپس ہونی چھئی اکال ترکت کا نرمان کس نے کیا گرو رام داس نے کیا گرو تیک بہادر نے کیا گرو ہر گوو نانک نے کیا تو کس نے کیا تھا گرو ہر گوو نے کیا ٹھیک ہے اسی میں بولتے تھے جو تکت پہ بیٹھتا تھا اس کو کہتے تھے جتھے دار بہی بہا maximum very good کس سکھ گرو نے ودرو ہی راج کمار خسرو کی ساہیتہ دھن ایوم آسر واد سکی تھی خسرو نے پیارے بچے کس کی مدد لے لی تھی گرو ارجن دیو اور اسی وجہ سے گرو ارجن دیو کو سجا بھی ملی تھی اور خسرو کا ودرو کب ہو ا تھا کیا بولو ہوگے خسرو نے ودرو کر دیا تھا سولہ سو چھ میں ٹھیک ہے اور اسی لیے جو گرو ارجن دیو تھے ان کی ہتیا کس نے کروائی تھی بولین پار آپ کہیں گے بھی گرو ارجن دیو کی جو ہتیا کروائی تھی وہ جہانگیر نے کروائی تھی ارجن دیو کی ہتیا کس نے کروائی تھی وہ کروائی تھی آپ کا چہانگیر next آگے سکھ سامراج کا انتیم ساسر کون تھا بولیں ایک بار بہت بڑی بہت سانہ سنہ سانہ سانہ بہت 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 سکھ سامراج کا انتیم ساسک کون تھا تو آپ کہیں دلیپ سنگھ کون تھے بہت دلیپ سنگھ کیوں کیونکہ دلیپ سنگھ پتر ہیں پیارے بچے کس کے آپ رنجیت سنگھ اور رنجیت سنگھ کب ساسک بنے تھے آپ کا تو رنجیت سنگھ آپ بولیں پیارے بچے یہ ساسک بنے تھے پیارے بچے لاہور کے ساسک بنے کہاں کے لاہور کے ساسک بنے تھے اور انتیم ساسک جب دلیپ سنگھ بنے آپ کا تو ان کی سنرکش کا بنی تھی ان کی ماں کون جند کور کون تھی جند کور یہ کون بنی تھی ان کی سنرکش کا تھی یہ ہی دلیپ سنگھ جنہوں جا کر کہ کوہینور ہیرہ پھر برٹین کی مہارانی کو سوپ دیا تھا اوکی انوپ مراج پوت میرے بھائی ابھی ایسی بات نہ کریں پلیج ایسے سوچو نا تم ایسے بیچ کی پوچھو اس کے لئے کالنگ ٹیم ہے نا پتہ کر لو سارے بچے اپنی بات پوچھ نا کون تھا پیارے بچے پیشو پردھان تھا آشت دگج میں آٹھ لوگوں میں پیشو پردھان تھا سمن پیارے بچے یہ کون تھا یہ ویدیش منتری تھا کیا بولوگے سچیو کو ہم بولتے تھے سرون ویش سرون ویش کو ہی ہم کیا کہتے تھے سچیو کہتے تھے اور یہ کرتا انودان انودان آدھی کا کاریا دیکھتا تھا ایک ہوتا تھا اماتیا جو فائننس منشٹر تھا وید منتری تھا کیا بولوگے اماتیا جو پیارے بچے کیا تھا وید منتری تھا ایسی ہوتا تھا سرون ویش کتر ہی واقیان ویس واقیان ویس واقیان نہیں واقیان ویس اس کا پر کام کرتا تھا پرتی دن بیورا اس کا کام ہی یہ تھا پرتی دن بیورا پرتی آنگل مراتھا یود کونسی سندھی کے دوارہ سماپت ہوا پرتی آنگل مراتھا یود تین آنگل مراتھا یود ہم نے انگریجو سے لڑے مراتھو نے جیسے پہلا لڑا سترہ سو پیچھتر سے لے 82 پہلے کا انت ہوا تھا پیارے بچے سلوائی کی سندھی سے سلوائی کی سندھی سے جو ہوئی تھی کب 1782 ٹھیک ہے تو کس انت ہو گیا تھا سلوائی کی سندھی سے انت ہو گیا تھا ٹھیک ہے next سیواجی کے سمشامی مراتھا سندھ کا نام کیا تھا کون تھے بولیں سیواجی کے سمشامی مراتھا سندھ کا نام کیا تھا سندھ گیانی سور نام دیو سند ایک نات یہ سند تکارام تو کون تھے پیارے بچے سندھ تکارام تھے ٹھیک ہے یاد رکھ لینا مہاراشت دھارمک جاغرن کس نے کیا ایسے کبھی آپ سے پوچھے سند تکارام مہاراشت دھارمک جاغرن کس کے دوارہ سمبھب ہوا تو آپ کہنا سند تکارام نانا فڈنویس کا مول نام کیا تھا نانا فڈنویس کو پیارے بچے جیسے موری کال میں چانا کیا تھے اسی طرح جو آپ کا مرات کال تھا اس میں اہم یوگدان اور اتنا ہی سممان دیا جاتا ہے کس کو نانا فڈنویس کو ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا پالا جی جناردن بھالو ان کو بولتے مرات کا میکیا ویلی مرات کا میکیا ویلی انہوں نے ہی سارے مرات کو ایک جھوٹ کیا تھا اور ان کی ہی مرت کے کے بعد مرات دھول کر سندھی آدھی میں پیارے بچے کیا ہو گئے بٹ گئے یوروپین سکتی پہچانی ہے جس سے سیواجی نے توپے اور گولا بارود پرابط کیے تھے کن سے توپ اور گولے انہوں نے لے لیا تھے بہت بڑی ہاتھ الی آدھ فیری گوٹ ارون دے کے اپنی جو نو سینہ تھی اس کو بھی انہوں نے کیا بولیں گے فرانسیسیوں کی مجھے سے سسجد کیا تھا مطلب اس کو بڑھایا تھا سیواجی کا راج بھی شیخ ہوا تھا 1627 میں 1674 میں 1680 میں یا پھر آپ کا 1670 میں 1627 جو سیونیری فورٹ ہے سیونیری درگ ہے اس میں تو کیا بولوگے جنم 1674 میں ہوا ہے راج بھی شیخ اور 1680 میں شتپتی سیواجی مہراج جی کی کیا ہوگئی تھی مرتی ہوگئی تھی تو ان کے راج بھی شیخ کتنی بار ہوا ہے دو بار اس نے کرایا تھا راج بھی شیخ یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو کیا بولیں گے ان کا جو راج بھی شیخ ہے وہ کروایا گنگ بھٹ نے اس نے گنگ بھٹ اور دوسرا راج بھی شیخ یہ تو ویدک ویدھی سے ہوا تھا ویدک ویدھی سے کرایا ہیں اور دوسرا کس نے کرایا نششل پوری گو سوامی انہوں نے تانترک ویدھی سے کرایا کس ویدھی سے کرایا تانترک سن سترہ سو ایسوی میں بولیں گے سن سترہ سو ایسوی میں راجہ رام کی مرتیوں کے بعد مراتھوں نے مغلوں کے بیچ یدھ میں ان کی ویر پتنی کے نیترتب میں یدھ جاری رکھا تارہ بھائی لچوی بھائی رما بھائی یا پھر جیجا بھائی جیجا بھائی تو ان کی ماتا کا نام تھا پیارے بچے تو کیا بولیں گے تارہ بھائی کیا بولوگے تارہ بھائی کیونکہ راجہ رام کی تو موت ہوگی راجہ رام کی تو موت ہوگی دیکھو کیا تھا ستپتی سیواجی مہارات جی رہے آپ کا سولے سو چوہتر میں انہوں نے ستپتی کی اپادی دھارن کی جدی پر بیٹھے یہ تو رہے سولے سو اسی تک اور سولے سو اسی سے لے کر کے سولے سو نواسی تک رہے سمباجی مہارات جی کیا بولوگے سمباجی مہارات جی کب تک رہے تو آپ کہیں گے سولے سو نواسی تک پھر آئے سولہ سو نواسی سے سترہ سو تک پیارے بچے کون راجہ رام کون آئے راجہ رام آئے تو یہاں پر ایمپورٹنٹ بات ہے راجہ رام کی موت کے بعد میں ان کا جو بیٹا تھا راجہ رام کا وہ چار سال کا تھا تو اپنے چار سال کے بچے کو تاراوائی نے سنرکشن دے کر کے یدھ جاری رکھا اسی لئے پوچھتے ہیں اورنگ جیب کے سمیں یا یہ بھی پوچھایا تھا اورنگ جیب کی مرتیوں کے سمیں مراتھا پرساسن کس کے ہاتھوں میں تھا کیا بولوگے تاراوائی کے ہاتھوں میں اورنگ جیب کی مرتیوں کے سمیں پیسوا پرثم پیسوا پرثم نہیں پیسوا پرثا پریٹیسیرز دوارہ کس پیسوا کے ساشنکال میں سماپت کی گئے کون سے پیسوا تھے پراغناتھ راف نارائن راف مادہ راف دھتیا یا باجی راف دھتیا تو کیا بولیں گے باجی راف دھتیا کے کال میں یہ ختم کی گئے اور جب تیسرا انگل مراتھا یودھ تھا تیسرے انگل مراتھا یودھ کے دوران کیا بولوگے تیسرا انگل مراتھا پہلا میں نے ابھی بتایا سترہ سو پچھترہ سو بیاسی ٹھیک ہے اور آپ کا ہاں ٹھیک ہے پہلا میں نے آپ کو بتایا سترہ سو پچھترہ سو بیاسی دوسرا میں نے بولا آپ سے کیا دوسرا وہاں تھا اٹھارہ سو تین سے اٹھارہ سو چھے اور تیسرا انگل مراتھا یودھو ہے اٹھارہ سترہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ تیسرا اٹھارہ سو سترہ سے اٹھارہ سو اٹھارہ ٹھیک ہے پیارے بچے یہاں پر کون تھا ہیشٹکز تھا انگریجوں کی طرف سے اور ہیشٹکز نے اس کو ختم کر دیا ٹھیک ہے اور آٹھ لاکھ روپے کی وارسک پینسن دے کر کے کہاں بھیج دیا تھا ان کو کہاں پر کانپور بھیج دیا تھا اوکے سیوازی مغلو کی قید سے بھاگنے کے سمیں کون سے نگر میں قید تھے بولیں گے بھی ایک بار سیوازی جب قید کر لیے گئے تو قید کہاں پر قید تھے آپ کا آگرا میں جہاں سے مٹھائی کے ٹبے میں ہو کر کے نکلے تھے ٹھیک ہے سیوازی مہراج جی کی رازدھانی کہاں پر تھی بولیں گے ایک بار بہت بڑھیا سیوازی مہراج جی کی رازدھانی کہاں پر تھی رائے گڑ میں کب بنائی تھی ابھی بتایا 1674 میں 1674 میں بنائی تھی سیوازی کے گروہ کا نام کیا تھا رام داس وامن پنڈت سکارام یا پھر آپ کا پیارے بچے باگ بھٹتا سیوازی کے گروہ کون تھے آپ کہیں گے سمرت گروہ رام داس تھے کون ہے سمرت گروہ رام داس ٹھیک ہے اور انہی کا ایک گرنت ہے پیارے بچے انہی کا ایک گرنت ہے اس کا نام ہے داش بودھ کیا بولوگے داش بودھ کئی بار انہی کو ہم کیا بولتے ہیں سمرت گروہ رام داس سمرت گروہ رام داس انہی کو کہتے ہیں سرن جامی پرتھا کس سے سمبندی تھی ایک پرتھا اتیحاس میں نام آتا ہے سرن جامی مراتھا بھراجسل پرتھا تھی تعلق داری پرتھا تھی کتب ساہی پرساسن تھا یا اپریوکت میں سے کوئی نہیں تھا سرن جامی تو ہم کیا بولیں گے کہ یہ مراتھا بھراجسل پرتھا تھی اور کس کے دوارہ چلائی گئی تھی راجہ رام دوارہ اس کو چلائی گیا تھا راجہ رام دوارہ اس کو بھیا جی چلائی گیا تھا next موڈی لپی کا پریوگ کس کے ویلوکھوں میں کیا جاتا تھا موڈی لپی بولیں گے موڈی لپی کپریوگ کس کے ویلوکھوں میں کیا جاتا تھا وادیاروں کے جمیروں کے تو پیارے بچے مراتھی کو لکھنے میں کس کا موڈی لپی کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن 1950 میں بند کر دی گئی 1950 میں کیا کر دی گئی بند کر دی گئی تو اب مراتھی بھاسا کے لئے کونسی لپی استعمال ہوتی تو اب تو دیوناغری لپی ہی استعمال ہوتی دیوناغری لپی ورطمان میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے 1950 بھارت آجادی بعد اس کو بند کر دی بھارتی اتحاس کال کے مدھہ کال میں بنجارے نملکھت میں سے کون تھے جو بنجارے تھے وہ کون تھے کسان تھے یودہ تھے بنکر تھے یا پھر ویاباری تھے بولیں گے بولے بھی ایک بار تو کون تھے جو ادھر سے ادھر گھومتے رہتے تھے یہ ویاباری ورگ تھا کون تھا یہ ویاباری ورگ تھا ستھوڑ گڑ میں وجہ اسطمب کس نے بنوایا تھا بولیں ایک بار ستھوڑ گڑ میں جو وجہ اسطمب بنوایا وہ کس نے بنوایا تھا بھانا پرتاب نے رانا کمبھا نے رانا سانگا ہیا ستھوڑ گڑ میں جو وجہ اسطمب بنوایا tower of victory بنوایا یہ بنوایا کس نے جی رانا کمبھا نے بنوایا اور یہ کتنا ہے 37 میٹر اونچا ہے کئی بار اسس کو پوچھ چکی ہے 1448 میں پیارے بچھے یہ بنا تھا 1448 میں بنا تھا اور وجہ اسطمب یہ نومنجل اونچا ہے کتنا tower of victory نومنجل ہے میور سنگھاسن پر بیٹھنے والا انتیم مغل سمرات کون تھا میور سنگھاسن بنوایا تو کس نے تھا سہا جہا نے کس نے بنوایا تھا سہا جہا نے بنوایا تھا اور بیٹھنے والا انتیم مغل سمرات کون تھا سہا لم پر تھم محمد سہا بادر سہا یا پھر جہادر سہا تو آپ کہیں گے میور سنگھاسن پر بیٹھنے والا کیونکہ بھیا نادر سہا آیا سترہ سو انتالیس میں اور نادر سہا سترہ سو انتالیس میں اس کو لوٹ کر کے لے گیا ٹھیک ہے سترہ سو انتالیس میں انتیم ساسک ہو گیا نیم لکھت میں سے کون آود کا پرثم نواب تھا آود کا پرثم نواب تھا جو رنگیلہ تھا وہ کمجور ساشک تھا تو رنگیلہ کے سامنے بہت سارے ساتن ستنتر ہوئے ہیں یاد رکھ لینا سعادت خان اس نے کیا آود میں خود کو ستنت کر لیا تھا اور کب کر لیا تھا اس نے سترہ سو چوبیس میں اور پیارے بچے ایک آپ کا ہیدر آباد میں کون تھا ہیدر آباد میں خود کو ستنتر کر لیا تھا کس نے چنک لیچ خان نیجام ملک جس کو ہم بولتے ہیں چنک لیچ خان چا بولوگے نیجام مل مل جس کو ہم کہتے نیجام مل مل جس کو ہم کہتے ہیں پیارے بچے سترہ سو بائیس میں چا بولیں گے سترہ سو بائیس میں ٹھیک ہے نیجام نیم لکھت میں سے کس نے دلی میں خغولی وید سالہ جس جنتر منتر کہتے ہیں بنوائی تھی خغولی وید سالہ بولیں گے بھی اکبر نے بنوائی تھی سہا جہا سورج مل یا جی سنگ دوتیا نے کیا بولیں گے بھی جی سنگ دوتیا نے بنوائی تھی کیا بولوگے اور جنتر منتر کتنی جگہ پر ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں جنتر منتر یادر کے لیے پانچ جگہ پر ہے کونسی پیارے بچے کاسی کاسی ڈلی اجین جی پر اور آپ کا مثور یہ بنوائی کیوں گئی ہیں جنتر منتر تو یہ کھگولی وید سالہ یہ سمیہ کے نردھارن کے لیے بنوائی گئی اس کے لیے سمیہ کو نردھارت کرنے کے لیے سمیہ نردھارن کے لیے یہ بنوائی گئی ٹھیک ہے جی خودکت آگئے اترکالین مغلکال کے سہیت بندوہ کے بارے میں نملکھت میں کون سا کتھن ستیا نہیں ہے وہ جہدر سہا کو ستیا ملائے انہوں نے پرساس نینترن کو نینترد کیا انہوں نے سہیشنطہ کی دھارمک نیتی اپنائی یا انہوں نے راجہ ساہو کے ساتھ ایک سمجھتا کیا راجہ ساہو کی مدد سے انہوں نے مغلو کو کیا بولتے ہیں وہاں پر اپنے راجہ بٹھائے سید بندو جن کو ہم کنگ میکر بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے کئی مغلو کو اٹھایا اور گدی پر بٹھایا کنگ میکر اور کنگ میکر کا مطلب ہے کیا نام تھا سید حسن علی اور دوسرے بھائی کا نام تھا سید عبداللہ کیا بولوگے سید عبداللہ اور ان دونوں نے پیارے بچے کئی مغل بادساہوں کو ہٹایا اور بٹھایا تو کیا بولیں گے کون سا کثن لنپٹ مورخ والا کثن کیا ہے یہ ستیا نہیں لنپٹ سہا اس کو یہ ستہ میں نہیں لے کے آئے اور یاد رکھ لیں اس کو لمپٹ مورخ کس نے کہا ہے ارادتن کھانے کہا ہے چلو بھگلی کو بنگال کی خاڑی میں سمدھ لوٹ پارٹ کرنے کے لئے کس نے اڈا بنایا تھا بھگلی کس کا سینٹر تھا بتائیں ایک بار پیارے بچھے کو quality بڑھائیں گے جو سنا پریجا پتی تب دیکھے گا بھگلی کو بنگال کی خاڑی میں سمندھ لوٹ پارٹ کے لئے کس نے پرت گالیوں نے بنایا فرانس واسیوں نے بنائیا ڈین مارک واسیوں نے بنائیا یا پھر انگریجوں نے بنایا تو کس کو ہگلی کو تو ہگلی کو بنایا تھا پیارے بچھے پرت گالیوں نے کیا بولوگے پرت گالیوں نے اور یہ بنائیا گیا کنہا کے ٹائم پر بھارت میں یوروپی سکتی کے پرویس کے سندر میں نیم لکھت میں سے کون سا کثن صحیح نہیں ہے کون سا کثن ہے پیارے سہی نہیں ہے پرت گالیوں نے 1499 اسوی میں گوہ پر کبجہ کیا تھا ٹھیک ہے پرت گالیوں نے کیا تھا گوہ پر کبجہ پندرہ سو دس میں جب ان کا گورنر تھا البو کرک کیا وہ لوگ یہ البو کرک کے ساتھ پیارے بچے کیونکہ دیکھو پرت گالی جب بھارت میں آئے سب سے پہلے تو المیڈا آیا المیڈا گورنر رہا آپ کا پیارے بچے المیڈا کے بعد میں پھر البو کرک آیا پندرہ سو پانچ سے پندرہ سو نو اور پھر البو کرک آیا پندرہ سو نو سے پندرہ سو پندرہ سو البو کرک کے سمیہ پر پیارے بچے گوہ پر کبجہ کیا گیا بہت بڑھی بہت ٹھیک اگدم سے صحیح باقی آگیا بھارت میں فرانسیسیوں نے اپنا سب سے پہلا جو کار کھانا ہے وہ کس اسطحان پر لگایا سورت پر لگایا تو فرانسیسیوں نے پیارے بچے کہاں پر لگایا تھا سورت میں لگایا تھا اور جو یہ فرانسیسی کمپنی ہے یہ کب آئی تھی پیارے بچے یہ 1664 میں بنی تھی کیا بولوگے 1664 میں بنی اور ان کا جو کار کھانا جو فیکٹری کھولی تھی یہ چار سال بعد یعنی 1668 میں کھولا کبولوگے کار کھانا 1668 میں ان لوگوں نے کھولا نم لکھت یوروپیان میں سے کون ایک سوطنتہ پور بھارت میں ویاپاری کے روپ میں سب سے انت میں آیا سب سے لاشٹ میں کون آیا ہے پیارے بچے اگر سب سروروات کی ہم بات کریں سب سروروات میں کون آئے تھے پورتگالی بھارت میں کب آئے 1498 میں 1498 میں آئے ٹھیک ہے انگریج وں کی اگر ہم بات کریں انگریج کب آئے بھارت میں 1600 میں کمپنی وں کی بات ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈچ کب بھارت میں آئے 1602 میں جو ٹھیک کہاں تھے ہولینڈ کے نیدر لینڈ کے رہنے والے اس کے بعد میں پھر ڈینس کے روپ میں سب سے انت میں کون آیا ہے تو آپ کہیں گو بھئی ڈینیچ آئے ہیں نہیں کچ نہیں سوری کون آیا ہے سب سے پہلے آگئے پورتگالی کو ستنطہ پورو بھارت میں بیعاپاریک روپ میں سب سے انت میں آیا پورتگالی آگئے پیارے بچے پہلے پھر پانڈی چیری جس کو ورطمان پڑو چیری کے سندر میں نملکت کتھنوں پر بچار کیجئے پانڈی چیری پر قبضہ کرنے والی پہلی یوروپ سکتی پورتگالی تھے پانڈی چیری پر قبضہ کرنے والی دوسری یوروپ سکتی فرانس سی تھے انگریجو نے کبھی پانڈی چیری پر قبضہ نہیں کیا پانڈی چیری پر قبضہ کرنے والی پہلی سکتی کون تھے پیارے بچے کون تھا کون سے قطن صحیح ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کس نے کیا تھا اس پر قبضہ آپ کا پورتگالیوں نے کیا بدکت بہت ساندھ کیا بولوگے تو پیارے بچے کیا بولیں پانڈی چیری پر قبضہ کرنے والی پہلی پورتگالی سکتی کون ہے یہ ایک دم سے ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہو جائے گا آپ کا کیول ایک ٹھیک ہے فرانس سی نے قبضہ نہیں کیا اور تیسرا قطن تو ایک دم ہی غلط ہے کہ کبضہ ہی نہیں ہوا ہے تو کبضہ کیا ہے نم میں سے کس یودھ سے بھارت میں فرانس سی وں کے بھاگ نرنے ہوا کی فرانس سی اب بھارت میں رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں پرثم کرناٹا کی یودھ بکسر کی لڑائی پلاسی کی لڑائی یا وانڈی واس کی لڑائی یہ کس نے تیہ کیا وانڈی واس کی لڑائی نے 22 جنوری پیارے بچے 1760 کو یہ لڑائی ہوئی وانڈی واس کہاں پڑتا ہے آپ کا تم ملناڈو میں ہے اب یہاں پر دو چیزے ہیں ایک تو انگریجو کی طرف سے تھا آئی ایر کوٹ اس کو جیت ہے اور کاؤنٹ ڈی لالی کی بولوگے کاؤنٹ ڈی لالی جو کدھر سے ہے پیارے بچے آپ کا کی بولوگے کاؤنٹ ڈی لالی جو فرانس کی طرف پیارے بچے وانڈ ڈی واس نے 18 کا یود کب ہوا ہے 17 17 17 17 بکسر کا یود کب ہوا ہے 17 64 پرثم کرناٹا کی یود کب ہوا آپ کا 17 14 48 18 ایک سی اپیل سندھی یہ یاد رکھیں بھارت میں پورتگالی ستہ کی واسطویق نیو رکھنے والے مہنتم پورتگالی گورنر کون تھے تو پیارے بچے جب ان کے پہلے گورنر آئے آپ کا پورتگالی کی ہم بات کرتے ہیں واسکو ڈیگامہ 14 18 میں آیا اس کے بعد پورتگالی آئے ویعپار کے لیے پہلے تو آیا تھا المیڈا جس نے بلیو وارٹر پالیسی بھارت میں لانچ کی آ کر اور 1505 سے 1509 رہا ٹھیک ہے لیکن یہ واسطتوک سکتی اس نے نہیں پھیلائی اور جو واسطتوک وستار کیا ہے وہ البو کرک نے کیا ہے کس نے کیا ہے البو کرک نے اور سب سے بڑا یوگدان تھا اس کا کہ 1510 میں اس نے گوہ کو کبجے میں لے لیا گوہ کو کنٹرول کر لیا ان میں سے کون سا بھارت آنے والا پہلا انگریجی جہاج تھا الیزابیت بنگال ریڈ ڈریگن می فلاور کیا بولیں گے بھی کون سا جہاج تھا ریڈ ڈریگن کون آیا تھا اس میں جہانگیر کے سمیہ پر آیا تھا ڈیائیویڈ میڈلٹن کبھو لوگے ڈیائیویڈ میڈلٹن آیا تھا اچھا 1608 میں کون آیا تھا Hawkins Hawkins کس جہاز سے آیا تھا Hawkins آیا تھا Hector جہاز سے کون سے جہاز سے آیا تھا Hector جہاز سے آیا تھا Hawkins کیا کیپ آف گھڑ کے راستے بھارت تک کے سمدری راستے کی کھوج کس نے کی تھی واسکو ڈیگاما اموند سین کرشتوفر کولمبس یا پھر جان کابوٹ نے بھارت تک سمدری راستہ کس نے ڈھونڈا ہے پیارے بچے وہ واسکو ڈیگاما نے ڈھونڈا ہے اور یہاں پہنچا تھا بھارت میں کالی کٹ جہاں پر ہندو ساسک جمیرین نے کیا کیا تھا اس کا سواگت کیا تھا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو پتھ کس نے دکھایا بھارت کا راستہ کی ادھر چلنا ہے تو یاد رکھ لینا اس کو گجرات کا ایک یاتری ملا تھا کیا نام نے راستہ دکھایا تو آپ کہیں عبدال منیق نے اس کو راستہ دکھایا ٹھیک ہے اور کتنی بار آیا واسکو ڈگاما بھارت لکھنا تین بار آیا کتنی بار آیا تین بار واسکو ڈگاما بھارت آیا ہے انگریجو دوارہ کلکتہ میں نرمیت درگ کا نام کیا ہے انگریجو نے جو کلہ بنایا کیا رہے بچھے بتائیں گے فورٹ سینٹ ڈیویٹ ہے فورٹ سینٹ ڈیویو ہے یا فورٹ ویلیم کالیج تھا تو کیا بولیں گے بہیا فورٹ ویلیم کالیج تھا ٹھیک ہے اور یہ مطلب انگلینڈ کے ایک راجہ تھے ویلیم ان کے نام ویلیم تھرڈ کے نام پر اس کا نام فورٹ ویلیم رکھا گیا 1800 میں یہ بنایا گیا تھا 1800 میں ٹھیک ہے بھارپ میں پرتگالی سکتی کا واسکو سنست پک کون تھا واسکو ڈگاما البو کرک آرثولومیو ڈیاج یا پھر آپ کا جارج اکش ڈان تو کیا بولیں دیکھو یہ آرثولومیو ڈیاج وہی ہے جس نے کیپ آف گوڑ خوج کی کیپ آف گوڑ ہوپ کی خوج کی تھی اتر ماسہ انتریپ جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھ لیں اور کس کو کہا جاتا ہے پیارے بچے آپ کا البو کر کو کہا جاتا ہے نملکھت میں سے کون سا کلکتہ کا سن ستھا پک تھا بہت بڑی ہر سن پڑ رہی آر اتنا ٹھیک نہیں ہے تو کیا بولوگے جاب چار ناک کیا بولوگے جاب چار ناک گیرالڈ آنگیر کو کس کے لیے جانا جاتا ہے پیارے بچے یہ بمبئی کا سن ستھا پک اور چینہی کا سن ستھا پک چینہی کا ہے فرانس ڈے کون تھا چینہی کا سن ستھا پک چینہی کو جس نے پیارے بچے بسا یا ہے اس کا نام ہے فرانس ڈے ٹھیک ہے کیاد رکھ آگے بھارت میں 1613 میں انگریجوں نے پہلی فیکٹری کہا ستھا پیت کی بنگال میں گوہ میں آر کوٹ میں یا پھر سورت میں کیا بھولوگے سورت میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک فیکٹر آپ کو یاد رکھ نہ ہوگا سوالی وار کون سوالی وار کیونکہ اب سے پہلے پرباح کس کا تھا کیونکہ پرتگالی پہلے آئے انگریج اسے پہلے تو سوالی وار میں پیارے بچے کس کی جیت ہوئی ہے سوالی وار جو سکسٹین ٹویل تھا اس میں انگریج نے انگریج نے کس کو ہرایا ہے یاد رکھ لینا انگریج نے پرتگالی کو ہرایا نیکش بریٹس ایسٹ انڈیا کمپنی نے بمبئی کس سے لیا تھا بولیں بھی ایک بار بہت بڑھی بھئی راگنی کسواہ انیل کورمی بولیں بھی ایک بار بریٹس ایسٹ انڈیا کمپنی نے بمبئی کس سے لیا تھا پرتگالی سے لیا تھا پیارے بچے راج کماری کیتھرین کی سادھی ہوئی تھی چارلز سے دہیج میں مل گیا تھا دس پونٹ کے وارسک کرائے پر بلو بھی ایسا دہیج تو ہم کو بھی چاہیے نہیں بھی لے گا کوئی دہیج تو سروع کر دے بلو ہوئی ایک بار نیمن یوروپی سکتیوں نے بھارتی ویعاپار میں سمیں سمیں پر پرویس کیا انگریج ڈچ فرانسی یا پرتگالی تو نیمن کوٹ سے ان کے پرویس کا صحیح تثی کرم بتائیے انگریج ہوگئے ڈچ ہوگئے پرتگالی ہوگئے یا فرانسی ہوگئے تو سب سے پہلے پیارے بچے کون آیا آپ کا سب سے پہلے آنے میں ہم دیکھتے ہیں کی پرتگالی سب سے پہلے آئے پھر آپ کا اگریج آگئے پھر دچ اور فرانسی سی ٹھیک ایک دم سے چار ایک دو تین ہو جائے گا آپ سن بھی ایک دم سے صحیح نیمن لکھت میں سے کون سا ید تھا جس نے بھارت میں بریٹس پربھت کو شروع کیا شروع کیا بکسر کی لڑائی کلاسی کا ید میسور کی تیسری لڑائی یا 1857 کا سنگرام کون سی لڑائی ہے کلاسی کا دیکھو انگریج اب تک تو ویابار ہی کر رہے تھے بھارت میں بکسر نہیں پلیج بکسر کوئی نہ لکھے بکسر سے استھاپ نہ ہوئی بکسر سے انگریج راج استھاپ ہو گیا 23 جون 1757 کا ید تھا پیارے بچے جس میں سراج الدولہ کو ہرائی گیا اس نے سروعات کر دی تھی اس کے خلاب تھا یہ سراج سراج کون تھا ادھر کلای تھا یہ اور بکسر سے جب کاسم کو عوض کے نواب سجاؤ دولہ کو یا جو مغل تھا آپ کا سہالم دوتیا وہ سب ہار گئے تو انگریج راج اگدم سے استھاپ ہو گیا اب یہ ہو گیا کہ انگریج سامنے کوئی ہے ہی نہیں ٹکھیک سکتا ٹھیک آگیا آگیا بھارت بھارت اس میں بھٹیس سامراجی کا سنسثہ پک کون تھا کس نے کیا ہے وارین ہیشتک نے ایم ہرشت نے روبرٹ کلائیو نے ویلیم بین ٹک نت کیا کہیں گے بھئی یہ کیا ہے روبرٹ کلائیو نے کیا 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 شروعات کی آگیا گیا کس نے سترہ سترہ سترانوے میں بنگال کے چریس تھائی بندو ست کی شروعات کی تھی کارن والیس ریپن آپ روبرٹ کلائیو یا جون ایڈم کیا بولوگے پیارے بچے کارن والیس کارن والیس کو دو چیزوں کے لیے کبھی مت بھول ناغرک شیوہ IES ناغرک سیوہ کا جنم داتا اور استھائی بندوبست استھائی بندوبست میں ایک بات کہی گئی تھی کہ 90% کس کا ہوگا وہ اسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا اور باقی 10% جمین داروں کا ہوگا چیخے چلو بولیں گے بھی ایک بار ایر من کنال بہت جلدی شروع کرنے والیس بھولا نہیں میں لگاتار کئی کتابوں کام کر رہا تھا اس سمی کا ہی عباب تھا بولیں گے بھی پھٹا پھٹ سے ان میں سے کون یوروپی یاتری کبھی واپس یوروپ نہیں گیا اور بھارت میں ہی بس گیا دوار تیوار بوسا منوچی تھا ٹریونیر تھا یا پھر برنیر تھا چلو بھئی انیسویں صدی میں بھارت میں چائے گانہ کس نے سمبھب بنایا تھا جوسی فینکس نے جیم سکوک نے یا پھر آپ پیارے بچے روبرٹ فورشیون نے یا روبرٹ اووین نے روبرٹ فورشیون نے اور پیارے بچے یہ اسکوٹ لینڈ اسکوٹ لینڈ کا رہنے آگیا کس یوروپی ساسک نے اولوکت کیا دھیان میں رکھو بھارت کا وانجج جو بھی اس پر پوری طرح سے نینترن رکھے گا وہی یوروپ کا ادھنائک ہوگا مہارانی وکٹوری نے کہا روس کا پیٹر گریٹ نے کہا نیپولین بونا پارٹ نے کہا یا گستاف ایڈالف نے کہا تو کس نے کہا تھا یہ یاد رکھ لینا روس کا پیٹر ڈا گریٹ نے کہا تھا بھارت کے بزنیس پر دنیا پر نینترن ہوگا آگیا گیا کس یوروپی یاتریوں نے یہ اولوکت کیا تھا کہ ایک ہندو اسطری کہیں بھی اکیلی جا سکتی ہے یہاں تک کی سب سے ادھ بھی بھاڑ والی جگہ میں بھی اور اسے کبھی بھی نکم میں آوارا گردوں کی گستا نجرے ایم پریحاسوں سے ڈرنے کی آوشکتہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ دیکھ پارے ہیں کیسا بھارت تھا ہمارا اور آج گل کا youth سے کہاں لے جانا چاہ رہا ہے اس پر گوھر دو گریما کی بات ہے جب بھولوگے تو یہ اس سمجھ بھارت کی بات ہے جین بیپٹیش ٹریونیر نے کہا تھامس رو نے کہا تھا یا جے اے ڈیوائس نے کہا تھا تو کیا بولیں پیارے بچے یہ بات کس نے کہی آپ کا آب جے اے ڈیوائس نے کہی تھے آگ آگ تتانتہ سے پور نملکھت میں سے کون سی ایک فرانسیسی کلونی نہیں تھی فرانسیسی کی جو کلونی نہیں تھی بولیں گے ایک بار پڑی چیری کیا کلونی تھی پٹنا سورت اور گوہ بولیں گے بھی کون سا تھا جو کلونی میں نہیں آتا تھا کلونی کا مطلب ہے کہ ان کے چھتر آدھکار میں نہیں آتا تھا پٹنا آتا تھا کیا نہیں سورت پڑی چیری اور گوہ بیجنس کا سینٹر تھے پٹنا نہیں تھے نگ لکھت میں سے کون سا یگم سہی سومیلت ہے بکسر کا یدھ میر جاپر گرود کلائب ہوا وانڈی واس کا یدھ فرانس اسی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ ہوا بکسر کا یدھ میر جاپر نہیں بکسر کا یدھ میر کاشم ہے کب لوگ میر کاشم ہے جلیہ والا یدھ میں پیارے بچے ڈائر ہے ڈالہ ہوجی نہیں ہے اور کھیڑا کا یدھ نجام ورسیج اسٹ انڈیا کمپنی نہیں کھیڑا کا یدھ ہوا ہے پیارے بچے سترہ سو سات میں یہ کس کس کے بیچ ہوا تھا ساہو ورسیج تارہ بھائی دراصل میں جترپتی ساہو جی مہاراج یہ قید میں تھے اورنگ جیب کی اورنگ جیب کے مرنے کے بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا کہ اپنا اترہ دھکار مانگیں گے اور مراتھے لڑیں گے آپس میں ٹھیک ہے تو کیا بولیں گے ساہو اور تارہ بھائی کے بیچ اترہ دھکار کا لڑائی آگیا ہے افغانستان کے پرتی ایک جوس بھری اگر فورورڈ نیتی کا ارنوسرن کرنے والا پہلا گورنر جنرل کون تھا افغانستان کے پرتی مینٹو تھا گفرن کانگریس کے ٹائم ایلگل نہیں لٹن تھا کیا بولوگے لٹن کا کارکال ہے اٹھارہ سو چھتر سے اسی اور لٹن نے تمام طرح کی روک بھارتیوں پر سست رکھنے سے منا کر دیا ٹھیک اور ورنکولر پریس اکھواروں پر روک اسی نے لگائی 1878 میں لے کر آیا ورنکولر پریس اکٹ کون لے کر آیا وہ بھی کون لے کر آیا لٹن ہی لے کر آیا ٹھیک آگیا آئی گولیں گوڑو یاد آپ کر رہے سر میں سپیسل ایس پی ای 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 میپ ای کو سی ای ای آر ای آدھی مانب کے سمی میں کچھ تھا بھی بولو بھی اس سمی جب نیپولین کی سکتی کے سامنے یوروپ میں سامراج دھراسا ہی ہو رہے تھے نیچے لکھے گورنر جنرل میں سے کس ایک بھارت میں بیٹس پتا کا فیرائے رکھی تو وہ ہیشٹیگز تھا کیا بھولوگے وہ کون تھا وہ ہیشٹیگز تھا بھولوگے بھولوگے بھولیں گے 21 جب گاندھی جی کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوا 5 مارچ 1931 کو تب یہ انتیم سمیہ میں چل رہا تھا 1910 سے لے 1916 کون ہے آپ کا harding ہے اور karjan ہے 1899 سے لے 1905 تو کیا بولیں گے سب سے پہلے کون آیا ان میں تو سب سے پہلے آتا ہے آپ کا karjan ٹھیک ہے پھر آتا ہے آپ پیارے بچے پھر آتا ہے آپ کا harding پھر چیم سفور اور پھر ارون ایک دو چار سپاہی بدروہ کے سمیں بھارت کا governor general کون تھا جب 1857 کی کرانتی ہوئی تو بھارت کا governor general کون تھا پیارے بچے کیا نگ تھا کہ ڈلہ ہو جی ڈلہ ہو جی کا کارے کال یاد ہی کر لو زیادہ فائدہ ہے 48 سے 56 ہے کیا نگ تھا 1856 ڈلیٹس دوارہ کساسن کا بہانہ لے نملکت پرانتوں میں سے کس ایک کا ساسک ہٹا دیا گیا تھا عوض کا جہاسی کا ساسک ہٹا دیا گیا ناغ پر ستارہ سب سے پہلے ستارہ راج ہڑپ نیتی میں سب سے پہلے کس کو ہڑپا گیا پیارے بچے سب بھی پہلے 1853 میں اور عوض کو پیارے بچے کساسن کا آروپ لگا کر کے 1856 اور کساسن کا جب آروپ لگایا گیا تو ایرپورٹ کسی نہ دی تھی آوٹرم نے اس کے لئے ریپورٹ دی تھی نملکت قطموں پر وچار کیجئے روبرٹ کلائی بنگال کے پرثم گورنر جنرل تھے آج تک نہیں ہوا آج پہلی بار ایڈی میں پین بولیں گے ایک بار بولیں گے روبرٹ کلائی بنگال کے پرثم گورنر جنرل تھے یا ویلیم بینٹک اس کو ایسے یاد کرتے روبرٹ ہے ویلیم کی موسی روبرٹ ایسے ہیش ٹکس ویلیم سے ویلیم بینٹک روبرٹ ہے ویلیم کی سے کیننگ موسی ماؤنٹ بیٹن اور سی سے چکرورتی راج گوپالا چاری چکرورتی راج گوپالا چاری اب سمجھنا روبرٹ جو کلائی تھا اس کو پیارے بچے پہلے بنایے گیا بنگال کا گورنر کیا تھا یہ بنگال کا گورنر تھا ٹھیک ہے بنگال کے گورنر کے بعد میں تک بنگال کا گورنر جنرل گورنر جنرل پھر پرموٹ کر کے اس کو بنا دیا گیا کیا بہارت کا بہارت کا گورنر جنرل اور کیننگ کو اٹھار سو اٹھا ون کے دینیم سے کمپنی پر ڈاٹ پڑی اسٹ انڈیا کمپنی پر ڈاٹ پڑی تو کیننگ کو یہاں پر بنایا گیا وائسرائے یہ انتی منگریج وائسرائے تھا اور چکرورتی راجگوپالاچاری کیا تھا آپ کا پرثم بھارتی ستنت مطلب کی جب بھارت ستنت ہو گیا تو اس سمیں پر پیارے بچے آپ کا کون تھا گورنر جنرل تھا تو روبرٹ کلائی بنگال کا پرثم گورنر جنرل تھا تو گورنر جنرل تو نہیں تھا کون تھا یہ صرف گورنر تھا ویلیم بینٹک جو ہے وہ بھارت کا گورنر جنرل تھا تو یہ ٹھیک ہے تو کون سا ٹھیک ہوگا کیون دو ٹھیک ہوگا کیون دو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے only two next رول اٹ ایکٹ کا لکشہ کیا تھا جو رول اٹ ایکٹ آیا یودھ پریاسوں کو انیواریا آرثک سمرتھن دینا بینا مقدمہ چلائے بندی بنانا اور مقدموں کی سنوائی سنچپت پرکریہ دوارا خلافت آندولن کا دمن تو یاد رکھ لینا بینا مقدمہ اور پیارے بچے کیا ہو گیا تھا 26 اگر بات کریں 26 جنوری 1919 کو اس کی ستھاپنا ہوئی ٹھیک ہے ستھاپنا ہوئی تو کیا بولتے The Anarchial And جو پیارے بچے آپ کا The Anarchial And جو Criminal Revolutionary Act آیا آپ کا تو اس کے دوارا کیا کر دیا گیا کی بینا اپیل بینا وکیل بینا دلیل یعنی کی جو بھارت میں راشتریہ اندولن چل رہا تھا اس کو اگدم سے ان لوگوں کو دبانا تھا راشتریہ اندولن کو ان لوگوں کو ختم کرنا تھا تو اسی کے لیے آیا تھا آپ کا پیارے بچے اور کیا ہے رول اٹ ایکٹ کیا تھا آپ کا The Anarchial And The Anarchial And Revolutionary Crime Act Revolutionary Crime Act یہ 1919 کا ہے ٹھیک ہے یاد رکھ لینا اس کے ورود میں سب سے زیادہ ورود اس کا کس نے کیا تھا تو ورود اس کے ورود میں کیندریہ ویوستہ پکا سے جو آپ کا جنہ اور مالویے مدن موہن مالویے جی نے کیا کر دیا تھا آپ کا استیفہ دے دیا تھا ٹھیک ہے اسی کے فلسبروپ اسی کی ورود کر رہے تھے جو پیارے بچے سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیپال کی گرفتاری ہوئی انہی کے گرفتاری میں جب بھیڑ گئی تو جلیہ والا باغ ہتیا کانٹ ہوا اوکے بہت بڑھیا نیکسٹ تارن والیس کو رکتستان کے لئے جانا جاتا ہے بنگال کی استھائی راجس ویوستہ کے لئے جاتی ویوستہ کا پرہار کے لئے سینط راجے کی بھوراجس ویوستہ کے لئے مدراز کی ریتواری ویوستہ کے لئے بہت بڑی حج دیپک کمار جی جاتی ویستہ کا پرہار یا پھر سینط راجے کی بھوراجس ویوستہ یا بنگال کی استھائی راجس بھارت چھوڑو آندولن کے سمیں وائسرائے کون تھا بھارت چھوڑو آندولن چلا آٹھ اگست 1942 کو اس سمیں پر پیاری بچے آپ کا بتائیں گے ایک بار کون تھا بھارت کا وائسرائے آٹھ اگست 1942 کو تو کیا کہیں گے آپ کہیں گے بھیا 1936 سے لے کر کے 1943 تک تھا کون لن لتھ کو اسی نے تو گھوشنا کی تھی کہ سیکنڈ ورڈ وار میں بھارت یہ ہمارے ساتھ ہے یہی تھا نا آگے کرجن کے وائسرائے ہونے کے دوران نمڈ میں سے کون سی گھٹنا نہیں گھٹھی تھی بولیں ایک بار کرجن کے وائسرائے ہونے کے دوران نمڈ میں کون سی گھٹنا نہیں گھٹھی تھی بھارتی راشتے کانگریس کا گھٹن کرجن کے سمیں پر ہوا تو کرجن ابھی میں نے آپ کو بتایا 1899 سے لے کر کے 1905 تک ہے ٹھیک ہے تو بھارتی راشتے کانگریس کا گھٹن تو ہوا 1885 میں بنگال کا ویواجن پیاری بچے ہوا 1905 میں پراتت ویواج کی ستھاپنا 1904 میں ہو گئی ٹھیک ہے اور دیتیا دلی دربار 1903 میں لگا یہ تو سب کرجن کے ٹائم پر ہوا لیکن راشتے کانگریس کا گھٹن کس کے ٹائم پر ہوا تھا یہ بھیا جی ڈفرین کے سمیں پر ہوا کس کے سمیں پر ہوا تھا یہ ڈفرین کے سمیں پر ٹھیک ہے کس گورنر جنرل کا نام راجے ہڑپ نیتی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے کس گورنر جنرل کا نام راجے ہڑپ نیتی تو کون ہے تیل ہو جی ہے اب جانتے ہیں کس گورنر جنرل پر مہابی یوگ کا مقدمہ چلا تھا وارن ہیشٹک کلائیب کارنوالیس یا پھر ویلیجلی تو یاد رکھ لیو نا وارن ہیشٹک پر چلا تھا برشتہ چار کے آروپ میں سترہ سو ستاسی میں برشتہ چار کے آروپ لگے تھے اس کے اوپر کیا برشتہ چار کے آروپ میں اس کے اوپر مقدمہ چلا تھا ٹھیک ہے نملکھت میں سے کونسا یوگم صحیح سمیلت نئی ہے ایکٹر منرو بکسر کا یود منرو نے لڑا ایک دم ٹھیک بات ہے ہیشٹک آنگل نیپال یود سے جڑا ہوا تھا آنگل نیپال یود سے بلکل ٹھیک ہے ویلیجلی چوتھے آنگل میسور یود میں تھا بلکل ٹھیک ہے تارنوالیس تیسرے آنگل مراتھا یود میں ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو ترنت ہی تیسرے آنگل مراتھا سمیہ کے سمیہ جب پیسوائی کو ختم کیا گیا تو کون تھا ویلیجلی تھا کارنوالیس نہیں تھا یہ کب کی بات ہے تیسرے آنگل مراتھا اٹھارہ سو سترے اٹھارہ سو اٹھارہ کی ٹھیک ہے اور کارنوالیس کا کل ہی کاریکال کب سے کب تک تھا آپ کا کارنوالی کا کاروال تھا سترہ سو چھاسی سے سترہ سو ترانویں اور پھر ایک بار اٹھارہ سو پانچ میں آیا پڑھیں گے بھی نملکت بنگال کے گورنر جنرلوں میں سے کون ایک ترتیہ آنگل میسور یودھ سے سمبند رکھتا ہے وارین ہیشٹکس کارنوالیس جان سور یا پھر پیارے بچے آپ کا ویلیم کیونڈیس بینٹک تو کیا بولوگے آنگل میسور یودھ سے کس کا سمبند ہے یہ کارنوالیس کا ہے کیونکہ آنگل میسور یودھ سے ہوئے اب دیکھنا پہلا ہوا سترہ سو سڑھ سٹھ سٹھ سے انہتر اس کو میسور کی جیت ہوئی انگریج اس میں پیچھے رہے دوسرا ہوا سترہ سو اسی سے چوراسی اس میں ہوئی منگلور کی سندھی جب وہ لوگیں انگریجوں کی جیت ہوئی تھی منگلور ٹریٹی اس میں سائن ہوئی تھی اور تیسرا آتا ہے سترہ سو نبھے سے بانوے تو یہ کس کا ٹائم ہے یہ کارنوالیس کا ٹائم ہے کیونکہ آپ اگر کال ہی یاد کر لیں گے کہ سترہ سو چھاسی سے ترانوے یہ پیریڈ کارنوالیس کا بڑا آسان ہے اور یہاں پر کونسی ٹریٹی سائن ہوئی تھی تری رنگ پٹھنم بہت پوچھی جاتی ہے تری رنگ پٹھنم سندھی کب سائن ہوئی تو سترہ سو بانوے میں اور چوتھا باہر ہوا تھا یہ سترہ سو ننیانوے میں تو پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا اس میں تو ٹیپو سلطان تھا وہ مارا ہی گیا کیونکہ پہلے تو حیدر علی تھا پہلے میں یہاں پر حیدر علی کی موت ہو گئی تھی دوسرے میں تو ٹیپو سلطان آ گیا تھا بیچ میں یہاں ٹیپو سلطان کو اپنا آدھا راجے دینا پڑا تھا اور چوتھے میں ٹیپو سلطان کی موت ہی ہو گئی تھے کس کمپنی نے سرپرثم بھارت میں ریل یاتر آرم کی ٹھیک ہے بولیں گے ایسٹرن ریلوے گریٹ انڈین پیننسولا ریلوے مدراس ریلوے یا پھر آپ کا عوض ترہت ریلوے کس نے شروع کی تھی بہت بڑی ہے بھئی بی اینڈ سی تو کیا بولوگے آپ کا پیارے بچے گریٹ انڈین پیننسولا ریلوے کس کے سمیہ پر چلی تھی ریل ڈال ہو جی کے ٹائم پر کیا بولوگے اسی لئے ڈال ہو جی کو کہا جاتا فادر آف انڈین ریلوے ٹھیک ہے اور ٹرین کا نام کیا تھا ٹرین کا نام تھا پیارے بچے بلاک بیوٹی کبول ہوگے ٹرین کا نام تھا بلاک بیوٹی ٹھیک ہے ممبئی سے تھانے گئی آپ کو پتا ہے چوتیس کلومیٹر لیکن ساحب کیا تھا اس میں ساحب سلطان اور سندھ یہ پیارے بچے کیا تھے اس میں تین انجن تھے یہ تین انجن تھے اس میں بلاک بیوٹی میں اور سرویس دیا ہے گریٹ انڈین پیننسل ریلوے نے اوکے آ گیا ہے بھارت میں انگریجوں کے سمیے میں پرثم جنگرنہ کب ہوئی تھی تو دو بار جنگرنہ ہوئی ایک تو آپ کا 1872 میں ہوئی جو اینیمیت تھے ایسے ہی کر لیے اور نیمیت پھر اس کے بعد ہر دس سال سے 1881 میں سروی ہوئی ریگولر ایکتب تو اگر ہم بات کریں اینیمیت کی تو وہ ہوئی ہے میئیوں کے سمیے پر میئیوں کے سمیے پر اور نیمیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ریپن کے سمیے پر جیسے لٹن کا کاریکال میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کی یاد کر لو 1876 سے 80 تھا اسی طرح ریپن کا کاریکال بھی یاد رکھو 1884 سے 84 ہے جو کچھ بھی اس پیریئیڈ میں ہوگا وہ اور ریپن کے سر سوچی ایک کو سوچی دو سے ملائیں ایک بار ملائیں بھی سوچی ایک کو سوچی دو سے ملائیں گرم لیا بانی سوچی ایک کو سوچی دو سے ملائیں سوچی بولیں گے ایک بار ڈلہو جی بولو بھی تو ڈلہو جی کو تو کس کے لیے جانا جاتا ہے ویابگت سدھہنط کے لیے جانا جاتا ہے سب جانتے ہیں کرجن کو پیارے بچے کس کے لیے جانا جاتا ہے آپ کا بنگال ویوہجن کے لیے جانا جاتا ہے تو اس کا سی ہو گیا ریپن کو سوائت ساسن کے لیے جانا جاتا ہے اور بینٹنگ نے ستی پرتھا کا ورود کیا تھا تو کیا بن جائے گا دی اے بی سی بن جائے گا کیا بولوگے دی اے بی سی بن جائے گا بھارت میں کرجن کے پرساسن کی تلنا اورنگ جیب سے کس نے کی تھی بھالگ نادر تلک گوپالکرشن گوکھلے دادہ بھائی نیرو جی یا پھر اینی بیسینٹ نے کیا بولوگے مہتما گاندھی جی کے راجنیتک گروہ تھے کون گوپالکرشن گوکھلے انہوں نے بولا کرجن کیسا تھا جیسا کی بھارت میں مسلم پرساسن کے دوران اورنگ جیب تھا ایسا ہی ساسک کرجن ہے نیم لکھت میں سے کس کے انترگت بھارت میں سرپرثن سربوچ نیاللے کی ستھاپنا ہوئی سربوچ نیاللے پیارے بچے آپ لوگوں نے تو پولیٹی میں بھی پڑھا ہوگا ریگولیٹنگ ایکٹ آیا تھا 1773 میں مکھے نیائے دھیز کون بنائے گئے تھے ایلی جہاں ایمپے اور انہ نیائے دھیز کون تھے چیمبرز، لیمیشٹر اور ہائیڈ کیا بولوگے ایلی جہاں ایمپے چیمبرز، لیمیشٹر اور ہائیڈ یہ تین تو انیہ تھے اس میں ایلی جہاں ایمپے مکھے نیائے دھیز تھے نیم لکھت گورنر جنرلوں میں سے کس نے ٹیبو سلطان کے خلاف تری پکشیاں گٹ جوڑ بنایا تھا ٹیبو سلطان کے پلاس تری پکشیاں گٹ جوڑ کا مطلب تھا کہ اپنے ساتھ مراتھے ملا لیے ٹھیک ہے اور نجام ملا لیے آپ کے ہیدر آباد کے اور خود انگریج ہو گئے ٹیبو سلطان کو ہرانے کے لیے اتنی ساجس انہوں نے کی تو کون تھا ٹیبو سلطان کے خلاف بولیں گے ایک بار وارین ہیشٹک تھا ویلی جلی تھا کارنوالیس تھا یا پھر ویلیم بینٹک تھا بولیں گے بھی ایک بار بہت بڑھیا کارنوالیس، کارنوالیس، کارنوالیس اب مطلب اگر تم کو کارے کار یاد ہے نا وہ بہت ہیلپ پھول ہے تمہارے تو کیا بولیں گے پیارے بچے کارنوالیس کیونکہ کارنوالیس میں پھر سے آپ لوگوں کو یاد کراتا ہوں آپ کے مستس میں بیٹھ جانا چاہیے 18-18 1756 میں بریٹس راج دوارہ کی گئی کلکتہ کی کلے بندی کو بنگال کے نواب سراج الدولہ نے کیا مانا سراج الدولہ علی وردی خان کے بعد 1756 میں بنگال کے نواب کی گدی پر آیا ہی آیا تھا اوہدھر انگریجوں نے اپنی کلے بندی شروع کر دی کلے بندی کرتے ہی اس کو لگا کہ یہ تو یار ہمارے آم اس سے بگر پوچھے کلے بندی کر رہے ہیں تو اس نے اس کو اپنی پربتہ پر آکمن مال لیا کیا مال ہوگے اس نے سورینیٹی اپنی سمپربتہ پر اس کو آکمن مال لیا اور اس کو لگا کہ اس سمیہ پر جو پونیا کا نواب تھا سوکت گنج تھا وہ خود کو نیوٹنا تھا گھسیٹی بیگم سے اسی لئے اس نے انگریجوں پر چڑھائی کر دی تھی آپ کو یاد ہے کہ گھٹنا ہوئی ہے بھارتی اتھیاس میں 20 جن 1756 کو بلیک ہول گھٹنا تو بلیک ہول گھٹنا کو کس نے انجام دیا ہے وہ پیارے بچے سراج الدولہ نے ہی انجام دیا اسی لئے انگریجوں نے پھر اس کو پلاسی کے یود میں اس کے خلاب کیا مورچابندی کی تھی سکیم کا بھارت میں بلے کس نے کرایا ہے ہینشٹکز ویلیم بینٹک جالہوجی یا پھر آکلینڈ نے تو کیا بولوگے جالہوجی کے سمیے پر ہوا ہے 1850 میں بلے مطلب ایسا بلے نہیں ہوتا انگریجی ساشن کے دوران بلے ہوا تھا لیکن پورنت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پیارے بچے 35 اور 36 سنسودھن سے ہم نے اس کو ملایا ہے 1975 میں انگریجی راجی کے سمیے ویلیجلی نے کلکتہ میں فورٹ ویلیم کالیج کی اس تھاپنا کس لیے کی تھی ویلیجلی نے سن 1800 میں جو فورٹ ویلیم کالیج کی اس تھاپنا کی وہ کس لیے کی اسے لندن میں اس تھی board of directors میں ایسا کرنے کے لیے کہا تھا وہے بھارت میں پراشی اگیان کے لیے ابھیروچی پنی جاگرت کرنا چاہتا تھا وہے ویلیم کیری تا تھا اس کے سہیوگیوں کو روزگار پردان کرنا چاہتا تھا وہے بریٹس ناغریکوں کو بھارت میں پرساسن کرنے پرسکشت کرنا چاہتا تھا یاد رکھ لینا اور پیارے بچے 10 جولائی 1800 کو آپ کا بنا تھا فورٹ ویلیم کالیج ٹھیک ہے آگے آئی بھارت میں سکشت مدھیا ورگ جو سکشت ورگ تھا بھارت میں اس کی بات کر رہے ہیں 1857 عیسوی کے ودرہوں کا ورود کیا تھا 1857 عیسوی کے ودرہوں کا سمرتھن کیا تھا 1857 عیسوی کے ودرہوں میں تٹھستہ بنائے رکھی تھی دیسی ساسکو کے ورود یدھ کیا تھا تو کیا کیا تھا آپ کہیں گے کہ اس کی تٹھستہ بنی رہی کسان لڑے مزدور لڑے لیکن جو سکشت ورگ تھا وہ کیا بن رکھا اپنا خودگاہ کو دور کر کے رکھا تھا اور 1857 کی کرانتی وفل کی ہوئی اس کی وفلتہ کے کارن کیا تھے سب سے بڑا کارن کیا ہے یاد رکھ لینا کیندری سنگٹھن کا ابحاب سب نے چھٹ پھوٹ چھٹ پھوٹ ورود کیا اور کہیں بھی ایک اکھٹا ورود نہیں ہو پایا کیندری سنگٹھن کا ابحاب next کوور سنگھ 1857 میں ویدرہ کے پرمک نائک تھے وہن املی ختم سے کس سمبند تھے کس سمبند تھے کوور سنگ بیہار سے سمبند تھے بیہار سے میرٹ سے بتائیں گے کون تھے میرٹ سے یاد رکھ لینا قدم سنگ ہے کون تھے میرٹ سے قدم سنگ تھے حریانہ سے راب تولا رام گورک پور سے گجو دھر سنگ تھے گورک پور سے کون تھے پیارے بچے گجو دھر سنگ تھے گجو دھر سنگ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے نیم لکھت میں سے کون سا ایک چھتر اٹھار ستتاون اسوی کے ودر سے پربھاویت نہیں تھا اس پر کیا بولوگے آپ کا اٹھار ستتاون کا پربھاو ہی نہیں تھا جہاسی چتاڑ چتاڑ پر کوئی پربھاو نہیں تھا جہاسی جگدیسپور اور لکھنو بیگا مجرط محل تھی نیم لکھت میں سے کون اٹھار ستتاون کے ودر کا کارن کارنوں کا وشلیشن کرتے ہوئے انگریجو تتھا مسلمانوں کے بیچ میل ملاب کی وقالت کر رہا ہے یا وقالت کی سید احمد بریل بھی بولیں گے بھئی صاحب ولی اللہ سر سید احمد خان یا سید امیر علی تو کون تھا سر سید احمد خان اور انہوں نے اسی دوران پیارے بچے ایک بک بھی لکھی یاد رکھیں گے سر سید احمد خان ٹیکنیکل تھے کیسے 1864 میں انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائیٹی بنائی تھی مسلم سکشا کے لیے انہوں نے کام کیا یہ مسلم سکشا کا بہاب ہے اس کو میں آگے بڑھاؤں گا سائنٹیفک سوسائیٹی 1864 میں انہوں نے بنائی سائنٹیفک سوسائیٹی اور ایک محمدن اینگلو اینگلو سری اوریینٹل کالیج اوریینٹل کالیج انہوں نے بنایا 1875 میں 1875 میں یہ ہی آگے چل کے پیارے بچے علیگر مسلم یونیورسٹی 1920 میں بن گیا اور اب بات کرتے ہیں 1857 کی سب سے ایمپورٹنٹ بات کیا ہے 1857 پہ ان کی ایک بک ہے جس بک کا نام کیا ہے پیارے بچے بڑے دھیان سے سننا کیا بولوگے NSA on the cause of Indian revolution cause of Indian revolution cause of Indian revolt NSA on the cause of Indian revolt یہ کس کی بک ہے کیا بولیں گے یہ پیارے بچے بک تھی آپ کی سہی احمد خان جی کی جو انہوں نے 1857 کے ودرح کے کارنوں کا لے کرتے ہو لکھی بہت پوچھا جاتا ہے Angelo Mariam College Scientific Society و Aligad Muslim University Next Nana Sahib کا دوسرا نام کیا تھا Ram Chandra Pandurang Dhandupant Tatiya Top پہ تو کیا بولوگے Dhandupant تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کیا تھا 1857 میں netرتب Kanpur میں netرتب کیا تھا Kanpur میں انہوں نے کیا کیا تھا netرتب کیا تھا ٹھیک ہے یاد رکھ لینا اچھا لکھنوں میں netرتب کس نے کیا تھا تو کیا بولوگے مولوی احمد اللہ اور بیگم حضرت محل میگم حضرت محل اسم کا پیارے بچھے بہت امپورٹنٹ ہے منی رام دیوان منی رام دیوان اسم میں 1857 اسوی کا ودرہ نمی ستھانوں پر ہوا تھا اس کا صحیح کرم بتائی بہت بڑھی ہے بہت 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 کرم تھا بولیں ابھی ایک بار تو جہاسی میں تو ہوا ہے پیارے بچھے آپ کا جون 1857 میں جون 1857 میں بلی میں نے آپ بتایا تھا دس مئی میرٹ سے بھیڑ چلی پہنچی کب 12 مئی کو دو دن بعد 12 مئی 1857 کو میرٹ سے لوگ چلے تھے 10 مئی کو 10 مئی 1857 کو اور بیرکپور میں ہوا تھا 29 مارچ 1857 کو سب سے پہلے کہاں ہوا بیرکپور پھر آپ کا میرٹ سے ڈلی لوگ چار دو تین ایک بیرکپور میں پیارے بچے کبھی بھی آپ منگل پانڈے جی کو نہ بھولیں کیا کہیں یہاں پر کون تھے منگل پانڈے جنہوں نے اس 34 بھی انفینٹری اٹھا پیدل سینا کون سی چھاونی بیرکپور چھاونی بیرکپور کینٹ کے پیارے بچے بیرکپور چھاونی کے اور یاد رکھ لینا یہ جو چھاونی کا کمانڈنگ آفیسر تھا یہ ابھی cds پرکشا میں پوچھا گیا ہے آپ سے ریسینٹ کیا بولوگے جو بیرکپور چھاونی کا کمانڈنگ آفیسر تھا اس کا نام تھا ہیر سے کبولوگے ہیر سے نام تھا اگ آگیا نملکھت پیرٹیس ویکتیوں میں سے کس نے سویکار کیا یہ 1857 کا ودر ایک راشتری ودر ہو تھا ڈالہو جی نے کیننگ نے ایلن برو نے یا دو بار کا برٹیس پردھان منطری ہے 1857 کے ودر ہو کے دوران بہادر سہا نے کسے صاحب آلم بہادر کا خطاب دیا بہادر سہا 1857 میں کون سا بہادر سہا تھا بہادر سہا جفر سیکنڈ انتیم مغل سمرات ہے انتیم مغل سمرات کون تھا بہادر سہا تو کس کو دیا بکت خان کو کیونکہ بکت خان دراصل میں پہلے تو اسٹر انڈیا کمپنی میں ہی کام کرتا تھا لیکن بعد میں جوائن کر لیا تھا اس نے کس کو بہادر سہا جفر دوتیا کو اور واسطوک نیتر تب کیونکہ بہادر سہا جفر دوتیا تو ایک بڑھ ساسک تھا تو اس نے کیا کیا تھا پھر واسطوک نیتر تب کیا تھا بکت خان نے عجیم اللہ خان صلاح کار تھے آپ کو پتا ہونے چیئے کوشن پوچھا ہوتا ہے تو بہادر سہا جفر دوتیا انگری جو نے ان کو کہاں سے پکڑا تھا رنگون بھیج دیا تھا بہادر سہ رانی لچمی بھائی کس کے سلاحکار تھے حجی پاسفان میرے دوست love you too کوبر سنگھ کہہ رہے ہیں کچھ بچے تو نکی بھائی نہیں پیارے بچے کیا بہت دھیان سے پڑھتے رہو ابھی تو بتائیں دھیر دھیر ساری چیجے نانا صاحب کے ساتھ میں رکھ لینا ان کے سچ ستاون کے ودروہ کے سمی برٹیس پردھان منتری کون تھا اب دھیرے دھیرے اٹھار ستاون کے اتنے سارے کوششن کور ہوتے جا رہے ہیں بہت 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 رین چیجے بہت 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 آریا کبھی بھی آئی ہے تو برٹیس پردھان منتری کون تھا پیارے بچے چرچل پارمسٹن ایٹلی یا گلیڈ سٹون تو آپ کہیں گے بہیا جی پارمسٹن تھا کون تھا پارمسٹن آدھونک اتحاسکار جس نے 1857 کے ودروہ کو ستنتا کی پہلی لڑائی کہا تھا آرسی مجیومدار ایسنسین ویڈی ساورکر یا پھر اسوک مہتا اس نے کہا تھا تو کیا بولیں گے آپ کہ بہیا ویڈی ساورکر نے کہا تھا اور ایک بک لکھی تھی ساورکر جی نے کیا ہے انکی بک کا نام First War of Independence First War of First War of Independence ٹھیک ہے بھارتی سوادhinta اندولن کا سرکاری اتحاسکار کون تھا بہت بڑی بلکل آدھے کوششن ہو چکے آدھے نہیں آدھے سے زیادہ ہو گئے ٹوٹل پانچ سا سا ٹھیک کوششن ہے مہیت سرما too much thank you بھمال کس شب اتنے مندار ہیں very good اتنے مندار کو salute بھارتی سوادhinta اندولن کا سرکاری اتحاسکار کون تھا تو کون تھا SN سین تھے SN سین مطلب سوریندر نات سین ٹھیک ہے ان کی ایک بک ہے 1857 چاہ لوگ 1857 57 کس کی بک ہے یہ انہی کی بک ہے ٹھیک ہے اچھا 1857 کے سنگرام پر پیارے بچے بہت ساری پستکیں لکھی گئی ہیں جس میں آپ کو کچھ important books بتا رہا ہوں جس static gk پورسن میں بھی کام آسکتی ہیں the history of the history of the si in india si in india رکھ لینا یہ jw kame کی book ہے jw kame کی book ہے the great rebellion the great rebellion book کس کی ہے تو یاد رکھ لینا asok mehta کی asok mehta کی book ہے اور rebellion 1857 اور ایک تاور کر جی جو میں تمہیں کتاب بتائی rebellion 1857 PC جوسی PC جوسی rebellion 1857 ٹھیک ہے جی آگ آگ نم لکھت میں سے کس کے بارے میں یہ مانا گیا کہ 1857 میں پیٹس کے ورود سڑی انتکاری سنیاسیوں اور فقیروں کا نیتا تھا بولیں گے ایک بار ساہہ کے نام سے جانا جاتا ہے بولتے ہیں انگریجی سرکار نے ان کے اوپر انام رکھا مولوی احمد اللہ ساہہ کبھو لوگے کہاں سے فیضاباد سے دو لوگوں نے بہت اچھے لیڈرسیپ کی فیضاباد سے اور ایک پریاغ راست سے لیاقت علی اس سمیہ کا الہباد سوچی ایک کو سوچی دو سے سمیلت کیجئے سوچی ہے موپلا ودرہ آبنا ودرہ ایک آندولن اور برسا منڈا ودرہ اور ان کو آپ لوگوں کو میچ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت بڑی ہے بہت ساندار بہت بہت موپلا ودرہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں پیارے بچے یہ 1921 کا تھا پاونہ ودرہ 1873 میں شروع ہوا تھا ایک پیارے بچے یہ موپلا کے ہی پیرلل تھا ورس منڈا 1800 پچ چاڑ میں ان کے ورس بہت مہت پونہ ہے تو کیا بولیں کہ کہاں پر ہو رہا تھا آپ کا پیارے بچے یہ تو کیرل میں ہی تھا پاب نہ ودرہ آپ بنگ میں ہوا اور ورس ورس منڈا آپ بیہار میں ہوا پیارے بچے بیہار جار کند والے چھتر میں اور ایک آندولن آپ کا کہاں پر ہوا عبد والے چھتر میں ہوا ٹھیک ہے عبد والے چھتر تو کیا بن جائے گا تین نہیں تین نہیں ایک تین چار دو ایک تین چار دو ایک دم ٹھیک ہے اپسن اے ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر نام پوچھے جاتے ہیں کون نیتا تھا یہاں علی مسلیار اور بیہار میں یہاں پر کون تھا عشان اور کیشف چندر عشان اور کیشف کون سے آپ کا پیارے بچے کس میں بیہار میں نہیں موپلا ودرحو میں ایرل ہو گیا یہ تو اور پابنا ودرحو کے کون ہے آپ کے پیارے بچے عشان اور کشف ہو گئے اگر بات کرے ایک آند ولن تو یاد رکھ لینا مدار پاسی ایک مدار پاسی اور برس منڈا یہ تو پیارے بچے برس منڈا ہی ہیں آپ لوگوں کو پتا موپلا ودرحو کیوں ہوا تھا ایک بار بتائیں گے موپلا ودرحو جس کا نام دیا جاتا درسل میں یہ پچاس ہزار ہندو وں کی ہتیا کا ایک سڑھی انتر تھا اور اس کے بارے میں آپ لوگ ایک بار جان جان نا 1921 میں ہوا بلکل بہت بڑھیا آگے آگے نملکھت گھٹنا اوپر وچار کیجئے اینی بی سینٹ نے بہت اچھا لکھا ہے اس کے آئیں گے ایک بار نیل ودر سنتھال ودر دککن دنگ سپاہی ودر ان گھٹنا کا صحیح کرم کون سا ہے نیل ودر کب ہوا پیارے بچے 1859 میں ہوا سنتھال ودر آپ 1855 میں ہوا دککن دنگ 1875 کے ہیں سپاہی ودر 1857 کا ہے 1857 کرانتی تو کون سا صحیح کرم ہو جائے گا ان کا پیارے بچے پچپن پہلے ہو جائے گا دو ایک چار تین نہیں دو ایک اپسن نہیں دو ایک چار تین نہیں سوری یہ تو بنے گا دو چار ایک تین دو چار ایک تین ٹھیک ہے دو چار ایک تین بن جائے گا نیملی کھت میں سے کس نے گدر پارٹی کی ستھاپنا کی تھی گدر پارٹی آسانسہ 1913 سین فرانسیسکو میں کبول ہوگے سین فرانسیسکو میں پیارے بچے ستھاپنا ہوئی گدر پارٹی کی آنند مٹ اپنیاز کی کثا وستو کس پر آدھارت ہے سنیاسی ویدر ہو پولی گر وید ہو تعلق داروں کے وید ہو یا چوار وید ہو تو سنیاسی وید ہو پیارے بچے جو آپ آپ اسی پر آدھارت آنند مٹ کی کثا وستو یا پولی گر سے یاد آیا دیکھنا ایک بار جو پیارے بچے ایک تو پاگل پنثی ویدر ہو پاگل پنثی ویدر ہو اٹھارے سو پچیس کا ہے گارو جنجاتی دوارہ کیا گیا گارو جنجاتی میگا لیا اسم ایک کول ویدر ہو یاد رکھ لینا کول ریوولٹ یہ انگریجی ساشن کے ورود مکھی تھے سبھی اس کے نیتا تھے سرگا سرگا اور سنگ رائے ایکش ٹھے ویلو تھمپی نے انگریجی کے خلاف اندولن کا نیترتب کیا تھا ویلو تھمپی کون تھے کیرل میں مہاراشٹ میں میسور میں یا پھر تیلنگ میں ویلو تھمپی تھے پیارے بچھے کہاں پر کیرل میں ویلو تھمپی کہاں تھے آپ کا کیرل میں ٹھے اب یہاں پر یاد رکھ لینا ایک گونڈ ویدر ہو گونڈ ویدر ہو کیونکہ ایسی سمیہ کا 1801 کا اور یہ کیرل میں ہوا تھا 1805 میں گونڈ ویدر ہو 1801 میں تمیل نادو میں ہوا اور اس کے جو نیتا تھے ان کا نام تھا کاتا وممان کاتا وممان اس کے نیتا تھے کاتا وممان یا اہوم ویدر ہو پوچھ لے آپ سے اہوم ویدر ہو کیا انسر آئے گا ہمارا 1828 اسم میں ہوا تھا اور اسم میں اس کے نیتا کون تھے پیارے بچے گوم دھر گوم دھر کور کون تھے اس کے نیتا تھے ہیلو 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 پیارے بچے میں مسکل سے 30 سیکنڈ کا بریک چاہتا ہوں ابھی اسٹوڈیو کوئی آیا ہے مطلب کوئی جوائننگ ہے رات کوئی انہیں جانا پڑے گا تو ریکویسٹ کر رہے ہیں بہت اسٹاپ سے جایا ہے مسکل سے 30 سیکنڈ ٹھیک ہے جاہن دوستو اور بتاو بات بات تو کر لے تھوڑا سو کیا حال چال ہے کیسے ہو ٹھیک ہے بھئی آئیں گے کول ودر 1831 32 کا نیت تب کس نے کیا تھا بد بھگت نے کیا سرگا نے کیا سرگا اور سگرائے میں نے آپ کو بتائے یہ کس سے جڑے ہوئے ہیں پیارے بچے کول سے جڑے ہوئے ہیں کس سے کول ودر ہو سے جڑے ہوئے ہیں کول ودر ہوئے ہیں کول ودر ہو اب آپ سے پوچھے کی کس نے کیا ہے ان کا تو ہم کہیں گے بھئی یہ جڑے سگرائے دونوں ہوگئے اس میں تو وقل ہونا چھئے کول ودر ہو کا نیتر تو کس نے کیا ٹھیک ہے تو چھوٹا ناگپور کے پتھار میں ہوا تھا چھوٹا ناگپور کے پتھار میں ہوا تھا جس میں دراصل میں کیا ہوا تھا جو انسوچت لوگ تھے ان کی جمین آپ کا سکھو کو اور مسلموں کو دے دی گئی تھیں ٹھیک ہے تو کیا بولیں گے بہت ہو جائیں دونوں ہو جائیں سنتھال ودرہو کا نیتر تب کس نے کیا تھا سنتھال ودرہو سدھو کانو بھہر چاند اے اور ب دونوں کیا بولیں گے بھیا اے اور ب دونوں نے کیا ہے ٹھیک کیا بولیں گے اے نہیں نام نہیں پوچھ رہا کس ورس ہوا اٹھار سو پچھاسی اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو نب اٹھار سو پچھان مونڈا ہے مونڈا کس نے کیا ہے یہ برس مونڈا نے کیا کس نے کیا تھا برس مونڈا نے کب ایٹی نائٹی فائیب مہ پل گولن ودرحو کس سے جڑا ہوا ہے کل گولن سن کچھا ناغ کول یا پھر برس مونڈا کس سے جڑا ہوا ہے برس مونڈا انہوں نے کیا کیا تھا دراصل میں انہوں نے اپادی دھارن کر لی سو بھگوان انہوں نے بول دیا تھا کل گولن اپادی تھی کیا آدی باسی نیتا کو جگت پتا یا دھرتی بابا کہا جاتا ہے جیریا بھگت کو کانو سانیال روپ نائک یا پھر برس مونڈا برس مونڈا برس مونڈا کا سمبند تو جانتے ہی ہوگے نا آپ کون سے شٹیٹ سے ہے برس مونڈا کا سمبند جھار بہت بڑھی موپلا آندولن 1921 کہاں ہوا تھا اب آپ کو کیرل نہ دے تو کیا پھرس دے گا آپ کو مالابار تو آپ کو مالابار پیارے بچھے یاد ہونا چھئے سوامی سہجانند کا سمبند قصصے تھا پوشن ہو جائیں گے ہمارے 560 ٹائم میں ہو تو جانے چھئے کیا کہتے ہو سوامی سہجانند کا سمبند تھا بیہار کے جنجاتیا اندولنوں کے ساتھ بیہار کے جاتیا اندولنوں کے ساتھ بیہار کے کسان اندولنوں کے ساتھ کیا بولوگے بیہار کے کسان اندولنوں کے ساتھ اور ایک بنی تھی پیارے بچھے اکھل بھارتیا کسان سبح 1936 بڑا رہتی اس کے سچیو کون تھے ان جی رنگا اور اس کی پہلی بیٹھک کہاں ہوئی تھی جو اس سمیے کا سب سے چرچت ایک سنگ تھا پہلی بیٹھک ہوئی تھی پیارے بچھے لکھنو میں لکھنو میں ہوئی تھی اور اسی سے جڑے ہوئے لوگ جو بھارت راجنیتی کا ایک بھودان آندولن بھولیں گے ایک بار بھودان آندولن کا سرپرثم پرارم کس راجے میں ہوا آندر پردیس میں کرناٹک میں تمیل نادو میں یا پھر اتر پردیس میں بھولیں گے آنسر آئے گا بھی بھودان آندولن چلا آندر پردیس میں اور اس کو چلایا تھا پیارے بچھے کس نے اس کو 51 کو چلا پیارے بچھے اور اس کو چلایا گیا آندر پردیس سے کون سا جلا تھا نالگون ڈیشٹک سے پیارے بچھے شروع کیا گیا بچار بچار کیجی دیکھیں گے کیسے بچار تو بنارس کا جو سنسکرط کالیج ہے اس کے سنسٹھاپک ویلیم جونز تھے کیا بنارس کا جو سنسکرط کالیج ہے 1791 میں بنا اور اس کے سنسٹھاپک ہیں جوناثن ڈنکن کیا بولوگے جوناثن ڈنکن ویلیم جونز تو نہیں کیونکہ ویلیم جونز کو جانا جاتا ہے 1784 کے اسی آٹک سوسائیٹی اچھا کمنٹ سکسن میں بولو میں نے آپ کو بھی سائنٹیفک سوسائیٹی بتائی تھی کس ورس اسی آٹک سوسائیٹی کو بنایا ویلیم جونز نے اس نے بولا بھارت کے گرنثوں میں بڑا گیان بولا ان کو انگریجی بحثہ میں بدلیں سارے بحثہوں کے گرنثوں کو اس میں بدل لیا نہیں آج میت کی کلاس بار بار پلیز اور ہوگی بھی تو ایک بات تو بتاؤ کیسے بتاؤ آپ کے سامنے کھڑا ہوگی بولیں گے بدکت تو کلکتہ مدرسہ وارن ہیشٹکز پورٹ ویلیم کالیج آرثر ویلیجلی کا ہے کیا پورٹ ویلیم کالیج بولیں گے آرثر ویلیجلی نہیں ویلیجلی تو ٹھیک ہے لیکن آرثر ویلیجلی نہیں یہ تو غلط ہوگیا صرف ویلیجلی کلکتہ مدرسہ تو کون سے ٹھیک ہے اس میں تو کئی دو کیا جو ورنکولر پریس ایکٹ تھا وہ کس نے نرست کر دیا میں نے بولا کی سب سے پہلے جو لٹن تھا لٹن نے روکے لگائی ہے اس نے 1878 میں ورنکولر پریس ایکٹ تھا اس کو پارت کر دیا اب پارت کر دیا تو یہ پیارے بچے آپ کا ریپن نے کیا کر دیا اس کو ریپن نے اس ڈیاویڈ ہیئر اور الیکزینڈر ڈف کے ساتھ مل کر نم لکھت میں سے کس نے ہندو کالیج کی ستھاپنا کی تھی ہنری لویس ویویان ڈیری جیو ایک دم سے صحیح آنسر ہے ہنری لویس ویویان ڈیری جیو اس نے کیا کی تھا بھارت میں مل کر کے پیارے بچے آپ کا ہندو کالیج کی ستھاپنا کی اور آپ لوگوں کو پتا ہو نا چیئے ینگ بنگ آندولن سے بھی کون جڑا ہوا تھا یہ ہی ویکتی جڑا ہوا تھا ینگ بنگ آندولن سے کون جڑا ہوا تھا ینگ بنگ آندولن پروتیوں کو دور کرنے کے لیے 1936 سے 1931 Henry Vivian Darry جی جو ہندو کالیج میں teacher تھے ٹھیک ہے آگ 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 بھارتی دوارا ہتھیار لے کر چلنے پر کچھ پرتی بندوں کو لاغ کیا جانا بھارتی یہ سستر دینیم ہو گیا بھارتی بھارتی بحثاؤں میں پرکاس ہونے سماشار پتروں اور پترکاؤ پر پرتی بند لگانا یہ سنسر سپ ہو گیا سترہ سنن نیان میں کا پتر دینیم ہو گیا یا اس کو بول سکتے ورنیا کول پری سیکٹ ہو گیا یوروپ کے لوگوں کے ماملوں کی سنوائی کرنے کے لیے بھارتی نائی دیسوں پر لگائی گئی ایوگتاؤں کو ہٹائے جانا کیا بھائی اب یوروپیوں کا ماملہ جو ہے وہ بھارتی نائی دیس بھی سن سکیں گے اور یہ کب ہوا تھا آپ کا 1883 میں ہوا تھا البرٹ بل کے دوارا انگریجی نے بھارت میں انگریجی کو سکشن کا مادھیم کب بنایا میکالے نے آیا چوتیس میں جا کر کہ اس نے بھارت کو گھوم چکا ہوں گھوم چکا ہوں تو ان پر کابو ایسے نہیں پائے جا سکتا چندر کم تری کا بھر دو دیکھنے میں تو انڈیان ہو لیکن ان کی نیاتکتہ انگریجیت ہو یہ انگریجیت کو اپنی چوئس سمجھے اور یہ اس میں ڈوب کے چلے دیکھیں گے تو بھارت یہ بہار سے نہیں بدل سکتا لیکن ان کے اوپر انگریجی تھوپ دو جو western culture ہے وہ ان کے اوپر تھوپ دو اپنے آپ انڈیا ختم ہو جائے یہ میکالے کا تھا اور انگریجی سکھشا بھارت کے اوپر تھوپی گئی کیا بھارت میں انگریجی سکھشا کا جنک کون ہے وہ میکالے کون ہے اس کے دوارہ میکالے کے دوارہ انگریجی سکھشا کو بھارت میں بھارت یہ وش ودیح لے ادھینیم کس نے لاغو کیا بھارت بھارت یہ بھارت 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 یہ وش ودیح لے 1902 لیکن یاد رکھ لی نا پیار بچ جو وش ودیح لے ادھینیم ہے صرف وش ودیح لے ادھینیم بھارت یہ جو وش ودیح لے ادھینیم تھا پیارے بچ یہ ایکٹ جو بنا اس سوری ایکٹ نہیں ایکٹ تو بن گیا یہ جو لاغو ہوا لاغو ہوا پیارے بچ کس کی کس ری کی ادھینیم کون اس کے ادھینیم تھے کس ری لے دیر تمہیں ہو چاہے بنیادی سکھشا کا وچ سب سے پہلے کس نے پرست کیا تھا ماتما گاندھی یہ لے کر آئے تھے ایک وردہ یوجنا کیا وردہ یوجنا لے کر آئے اور وردہ یوجنا میں بھردہ 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 سکھشا سکھشا شروع دور میں فری جی جا رہی ہے بہت بہت دنیواد ہر ایک بچ کلاس سے جڑا جو لگاتار جڑے رہے ہیں دھڑکن ہیں اپنی ہم تمہیں دیکھ جاتے ہیں تمہیں دیکھتے نہیں اس پرہ کتما بھردہ کہاں پر استعپت کیا تھا مدراس میں بمبئی میں علیگڑ میں یا پھر کلکتہ میں کیا تھا سترہ سو اکیاسی میں پیارے بچے سترہ سو اکیاسی میں سنسکرت وش ودیحالے سے دس سال پہلے پرثم مدرسہ بھارت میں پرثم تین وش ودیحالے کلکتہ مدراس بمبئی کس تھا اپنا کس ورس میں ہوئی اور یہ لندن وش ودیحالے کے ترج پر کی گئی بولے کہ انگریجی سکھشا کو آگے بڑھایا جائے 1857 میں 1857 میں کیونکہ اس سمیں آیا تھا ایک ووڈ ڈسپیچ جل ہوجی کے سمیں ووڈ ڈسپیچ جانتے ہو ووڈ میں انگریجی سکھشا کا مہگنا کارٹا بھارت میں انگریجی سکھشا کا مہگنا کارٹا جس نے بول دیا تھا کہ جو اچھ سکھشا ہے بولا جو پراتمک سکھشا ہے اس کو اس تھانی بھاسا میں دے دو لیکن جو اچھ سکھشا اس کو دو کس بھاسا میں انگریجی بھاسا یہ یہاں سے شروع ہوا اگنا کارٹا بولتے ہیں گھوشنا پتر کو بہت بڑھیا لالو لال جی بہت سواغت ہے دوست افدہ سمیر دوست آئیں گے بھئی کس کے ستت پریتنوں سے بمبئی میں پرثم مہلا وش ودیحالے کی ستھاپ نہ ہوئی تھی سیارام گنڈو مل ٹی کاروے رما بھائی یا مہدیو گوویند ران آڈے تو بمبئی میں پرثم جو پیارے بچے وش ودیحالے کھلا پہلی بات تو اس کا نام تھا SNDT کیا بولوگے ستریمتی ناثی بھائی کیا بولوگے ستریمتی ناثی بھائی پیارے بچے جو آپ کا کھلا گیا بہت SNDT ودیحالے کیا بولتے ہیں اس کو سری ناثی بھائی یاد رکھ لینا سری ناثی بھائی دامو در آکر سے ودیحالے اور یہ کھلا تھا پیارے بچے آپ 1916 میں 5 جولائی کو یہ مہرسی دوندوں کے سب کر وے ہیں جن کے لیے میں آپ کو سٹیٹک جی کے میں بتا رہا تھا کی انہی سے پیارے بچے کوششن پوچھا ہے اس کو ان کے جنم دن کے سووے ورس پر بھارت رتن ملا تو ان کو 1818 1818 میں جنم ہوا تھا ان کی انہی اپلو لفدیوں کے لیے 1908 میں بھارت رتن مل چکا ٹھیک ہے بہت راجبوت نہیں اتنا غصہ نہیں کرتے بھارت کا پہلا سوو چار پتر کون سا تھا بنگال گجیٹ ہے یہ weekly paper تھا یہ سابت حق تھا 1780 میں آیا اور اس کو کس نے جیم اے حق کی جیم اگشٹس حق نے اس کو پیارے بچے کیا کیا تھا ایک بار اس کو تیار کیا تھا جیم اے حق لیکن کبھی پوچھے بہرتیوں دوارہ بہرتیوں دوارہ انگریجی بحاسہ میں پہلا اخوار اب بتائیں بہرتیوں دوارہ انگریجی بحاسہ میں پہلا اخوار تو ہندو پیٹرائٹ ہے کیا بولوگے ہندو پیٹرائٹ ہے ہندو پیٹریٹ ہے اور ہندی کا پہلا پوچھ لے آپ سے ہندی کا پہلا سمچار پتر ادنت مارترنڈ ہے کیا بولوگے ادنت مارترنڈ ہے نمن میں سے کس نے سرپرثم پریس سینسر سی پلاگو کی تھی بولیں گے بھی کس نے سب سے پہلے پریس سینسر سی یعنی کی جو نیوز ہے اس پر روک تھام لگائی تو 1799 میں ایک آیا تھا پترے چھن ادھینیم ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی نام لے رہا تھا پترے چھن ادھینیم آیا آپ کا ٹھیک ہے لیکن بعد میں یاد رکھ لینا ہیشٹیگ نے اس کو ہٹا دیا تھا ہیشٹیگ نے اٹھارے سو اٹھارے میں ہٹا دیا لیکن سمچار پتروں کا مکتی داتا کس کو کہیں گے آپ بہت بار پوچھا جاتا ہے سمچار پتروں کا مکتی داتا تو سمچار پتروں کا بھیجی مکتی داتا ہم کہیں گے اس کو میٹکوف کو سمچار پتروں کا مکتی داتا ہے میٹکوف امرت باجار پترکہ کی اس تھاپنا کس نے کی تھی امرت باجار پترکہ حریش چندر مکھر جی ایسین بنر جی سسیر کمار گھوز تو کیا بولیں گے سسیر کمار گھوز 1868 کی ہے لیکن بعد میں سینسرشپ کی وجہ سے یہ پھر انگریجی میں بھی آنی لگے تھی 1878 سے اچھا کچھ پترکہ ہیں بڑی ایمپورٹینٹ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بار کیا بولوگے سوم پرکاس پتر سے کس کا سممند تھا سوم پرکاس تو یاد رکھ لینا اشور چندر ودیہ ساغر اشور چندر ودیہ ساغر کا سممند کس سے ہے سوم پرکاس سے ہو گیا آپ کا جیسے اور ایک پستک ہم لے سکتے ہیں پری ہندوستان پری ہندوستان پترکہ کے سمپادک کون تھے تو تارکناتھ داس تھے تارکناتھ داس تھے ٹھیک ہے جی تیسرا مرات الاخوار ہے مرات الاخوار راجہ رام موہن رائے راجہ رام موہن رائے ابھیدہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کبھی بھی ابھیدہ بولیں گے مہدن موہن مالویہ جی کا اخوار تھا انڈیپینڈنٹ بہت پوچھا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ اکھوار کس کا تھا تو موٹی لال نہرو موٹی لال نہرو جی کا اکھوار تھا آپ کا انڈیپینڈنٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ کیا بولوگے تو ام پرکاس سوچاندر ویدیا ساگر فری ہندوستان تارکناتھ داس مرات الاخوار راجہ رام ابھیدہ مدن موہن مالویہ اور انڈیپینڈنٹ موٹی لال نہرو ٹھیک ہے آ گئے گے لوگ ماننے اب بالگنگادر تلق نے بھارتی سوطنطہ سنگرام کی سیوہ کے عدیشہ سے کون سا سماچار پتر پرارم کیا تھا گدر کیسری پری ہندوستان یا سودیس مطر تو کیا بولوگے کیسری 1881 کا ہے لیکن کس بحثہ میں آتا تھا مراتھی لینگویج میں مراتھی بحثہ میں آتا تھا اور یاد رکھنا پیارے بچے انہی کا تھا آپ کا مراتھا جو آتا تھا کس بحثہ میں انگریجی بحثہ میں کس بحثہ میں انگریجی بحثہ میں آتا تھا نیکسٹ انڈین اوپینین پترکہ کے پرثم سمپادک تھے انڈین اوپینین جو پترکہ تھی پیارے بچے مہنداز کرمچند گاندھی البرٹ ویشٹ مہادیب دیسائی یا منسوک لال نجر پرثم سمپادک تھے اس کے منسوک لال نجر ٹھیک ہے 1930 پھر پیارے بچے اس سے گاندھی جی جڑے تھے وہاں کی تھی آپ کی یہ ساؤت افریقہ کی کیا بولو گے سائت افریقہ کا اس کے پہلے جو سمپادک بنے کون تھے اس کے پہلے منسوک لال نجر تھے بعد میں پھر مہاتمہ گاندھی جی نے اس کو take over کر لیا ایک تاپتہک کے روپ میں ینگ انڈیا کا سبحرم کیا تھا ینگ انڈیا ممرول پارٹی نے اگروادی پارٹی نے گدر پارٹی نے یا پھر سوراج پارٹی نے تو کیا کہیں گے بھیا ہوم رول پارٹی نے اس کو شروع کیا تھا اور کون کون لوگ تھے جمنا داس اور آپ کا ساتھ میں دوسرے تھے دوارکہ داس دوارکہ داس اور تیسرے تھے سنکر لال بینکر سنکر لال بینکر ٹھیک ہے گاندھی جی دوارہ شروع کیا گیا ایک ساپتہہک پتر ہریجن کا پرثم انک گیارہ پھروری انیس سو تیتیس کو نمین سہروں میں سے کہاں سے پرکاسد کیا گیا کونسا ہریجن کا پہلا انک ہریجن پتری کا کس کی تھی پیارے بچے نی مجھے نہیں پتہ پیارے attached پوجا آناں کمنٹ نہ کریں تو پونے میں اور کس بہت سا میں تھی یہ پیارے بچے ہریجن انگریجی بہت سا میں انگریجی بہت سا میں آ گیا ورس انیس سو بیس میں لاہور سے لالا لاج پتر آئے دوارا اردو کا کون سا سماچار پتر پربھاو پرارم کیا گیا وندے ماترم پیوپل پریبیون یویر ارزن تو کیا بولوگے وندے ماترم پیوپل نہیں تھا ایک تو انہوں نے ایک وار وہ بھی شروع کیا تھا پنجابی اینڈ پیوپل پیوپل نہیں پنجابی اینڈ پیوپل ٹھیک ہے نیچے سوادھینتہ سنگرامیوں اور ان کے پرارم سماچار پتروں کے نام دیے جارہے ہیں ان میں سے کون سا جوڑا غلط ہے مولانا آجاد کا اکھبار سوری سماچار پتر تھا میکجین بھی ہو سکتی ہے لوکمانے تلک جی کا کیسری جواللان نہرو کا نیشنل حرارڈ اور مہتما گاندی کا دا پائنئر ایک دم غلط ہے جو مہتما گاندی نہیں تھے دا پائنئر کے کون ہے جورج ایلن ہے دا پائنئر کیا بولوگے جورج ایلن یہ الہباد کا اتر پردیس کا اکھوار ہے 1865 کا 1865 کا نیمن میں سے کون سمیلت کرم میں ہے کون سا ہے جو سہی ملان ہے جس کا کیا کہیں گے بکرانت نہیں مت لکھو سر چھے کو SSDGD کا ایک جام ہے اور اسی دن میری سادھی ہے تو سادھی آگے خسکا لو اور جو نہیں کھسکا رہے ہیں اور رشتہ دار اچھے نہیں ہے چھوڑا تنگ کریں گے باکہ کمنٹ سیکشن کی بولوگے کچھ سننا چاہتے ہوئے کوئی نہیں بولوگے کون سمیلت کرم میں ہے بولیں گے ایک بار کیا بولوگے اینی بیسنٹ ینگ انڈیا مہاتمہ گاندھی نیو انڈیا بالگنگادر تلک کیسری سرندر ناتھ بنر جی یارے بچے آپ کا مراٹھا سے جڑے ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے بھیا بالگنگادر تلک کیسری ایک دم ٹھیک ہے اینی بیسنٹ نیو انڈیا اور آپ کا ینگ انڈیا ہو گیا اینی بیسنٹ جی کا پیارے بچے کومن ویل بھی ہے کیا بولوگے کومن ویل کومنیوال جس کو بولتے ہیں کومن ویل اور سرندر ناتھ بنر جی کا مراٹھا ہے کیا نہیں جی سرندر ناتھ بنر جی کا تھا دہ بنگالی کونسا اور مراٹھا میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے پیارے بچے ان کی تھی تلک جی کی ٹھیک ہے 1851 میں کلکتہ میں اس تھاپت پہلی پرمک سیکشک سنسٹھا کا نام کیا ہے جو مکھیت ہے بھارتی جمینداروں کے حتوں کا پرتنظر کرتی تھی کلکتہ میں 1851 میں برٹیس بھارتی سنگ تو پیارے بچے کیا بولوگے برٹیس بھارتی سنگ تھی برٹیس انڈیا ایسوسییشن تھی ٹھیک ہے اس کے جو ادھیاکش تھے پیارے بچے ادھیاکش تھے رادھا کانت دیو کیا بولوگے رادھا کانت دیو اس کے ادھیاکش تھے ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ تھے حریش شندر مکھر جی کیا بولیں گے حریش شندر مکھر جی انہی کے ساتھ تھے پیارے بچے تو بھارتی جمینداروں کے حتوں کے لئے بہت ساری چیزیں بنی 1851 میں جب بنی تو دو سنسٹھائے جڑی اس میں ایک تو جمینداری ایسوسییشن کیا بولوگے جمینداری ایسوسییشن اسی میں جڑ گئی پیارے بچے اور دوسری سنسٹھائے بنی اس میں بنگال بریٹس انڈیا ایسوسییشن بنگال بریٹس انڈیا ایسوسییشن بھی اسی میں جڑ گئی ٹھیک ہے جی 1851 میں جمینداروں کے حتوں کی رکشہ کے لئے جھوٹی رانہ ایسا نہیں ہے بچوں کلکتہ میں مہاکالی پاتھ سالہ کی سنسٹھا پکا کون تھی کس نے شروع کیا تھا سنت مہتاجی مہارانی تپسوینی سشٹر نیویدیتا جو آپ کی کیا بولتے ہیں سوامی ویگانن جی کی سشیا تھی میڈم ویلاتا وشکی یہ تو پیارے کیا تھا کیاد رکھ لینا مہاکالی پاتھ سالہ کی سنسٹھا بھارتی سکشہ کا مہگنا کارٹا کسے کہا جاتا ہے سکشہ کا ادھوم کی سدھانت وش ویدیہ لی ادھینیم 1904 مولک سکشہ کی وردھا یوجنہ جو بھی بتائی تھی 1937 تو کیا بولوگے اب دیکھو option بھی کلیر ہونے لگ گئے ہوں گے اب اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وردھا یوجنہ 1937 میں کیا تھا وش ویدیہ لی ادھینیم ادھینیم تھامس ریلے تھے جب وش ویدیہ لی ادھینیم 1902 پارت ہوا کس کے سمیں کرجن کے سمیں پارت ہوا وش ویدیہ لوگ سکتہ کے لیے تھا یہ دیرے جی مہتا اسوک مہتا جی جی مہتا کے دراصل میں اسوک مہتا تو اس کے سچیو تھے سچیو تھے عدیقش تھے اس کے روئی کر صاحب جب لوگ عدیقش تھے اس کے روئی کر روئی کر اور یہ امپورٹنٹ نام ہے سبھی بتائے لوگ کون تھے آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب سبحاشنڈر بوش جی نے آپ کا party چھوڑ دی تھی کونگریس تو جانا ہے ترپوری سنکٹ جر آپ مجھے بتائیں کس ورس میں کونگریس نے پارٹی چھوڑ دی تھی جو بچے اس آنسر کو جانتے ہوں جو میں سمجھانے جا رہا رہا ہوں وہ ہی اس اتر کو سمجھ روئی کر تو عدیقش تھے روئی کر کس کے ہندو مجدور سب آگے 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 نیملکھت میں سی گھٹنا سب سے پہلے ہوئی تو سوامی دیانند جی نے آریہ سماج کی ستھاپنا کب کی 1875 میں کی بندhu میتر کی اگر ہم بات کرتے ہیں پیارے بچے انہوں نے 1860 میں نیل درپن کا لیکھن کیا بانکیم چند یا آنند مت 1882 میں لکھا گیا ستھا اندر آپ کب پاس ہوئے تھے پیارے بچے 1860 تھی کون سی گھٹنا سب سے پہلے ہوئی دین بندhu نے کیا نیل درپن کا لیکھ لیکھ نیل درپن کا لیکھ لیکھ تھگو کے دمن میں نیملکھت میں سے کون سمبند تھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا پیارے بچے ستی پر تھا اور تھگی پر تھا پر جو روک لگی جو روک لگی وہ لگائی بینٹک نے بینٹک جو 1828 سے لے 1835 تھا تو بینٹک نے کس کو نکت کیا تھا کرنل سلی مین کو نکت کیا تھا نیملکھت میں سے کون سا فیبین آندولن کا پرستا وقت تھا فیبین سماج واد کا اینی بی سینٹ ایو ہیوم مائیکل مدو سودند اور آر ایم پان دت فیبین سماج واد سے مطلب کیا ہے جو افسروں کی سمانتا چاہے دھن کی ہو پیسے کی ہو روز گار کی ہو وہ جو سمانتا ہے وہ سب ہی برابر ہونی چھئے پیارے بچے تو کیا بولیں گے یہ اینی بی سینٹ اور یاد رکھ لینا بھارت یہ سمویدہان پر اسی سماج واد کا سب سے زیادہ پر بھاو ہے فیبین کا بھارت یہ سمویدہان پر کس وچار دھارہ کا پربھاب ہے فیبین سماج واد بھارت یہ سمویدہان پر پربھاب کس کا ہے فیبین سماج واد کا ہے اور بریٹین کی جو لیبر پارٹی ہے بریٹین کی پیارے بچے جو لیبر پارٹی ہے وہ اسی پر گھٹت کی گئی ہے اسی سماج بات کی تھیوری پر وہ گھٹت ہے ستی سودک سماج میں سنگھٹ کیا گیا جو ستی سودک سماج ہے اس کو گھٹت کیا گیا ستی سودک سماج تو آپ جانتے ہیں 1873 بابا جوتیوہ پھولے تھے کم لوگ ہیں بابا جوتیوہ پھولے 1873 ٹھیک ہے جاتیگت پرتھا کے خلاب کھڑے ہوئے بھرہمڈ اکادکار کے خلاب کھڑے ہوئے سب کے پاس موقع ہونا چھئے تو کیا بولیں گے ان کی پستک جو مراتھی بحاسہ میں انہوں نے لکھی کون سی تھی گلام گری گلام گری پستک کے لے خک تھے ٹھیک تو کیا بولیں گے ویوہا میں آدیواشیوں کے اونین کا ایک آندولن تھا گجرات میں مندر پرویس کا ایک آندولن تھا مہاراشت میں ایک جاتی ویرودی آندولن تھا ایک دمش ٹھیک ٹھیک ہے تو انہوں نے جو پریاس کی تو ان کی کوش تھی کہ جن لوگوں کو تتھا کتت سودر کہہ دیا گیا ان جاتیوں کو سوشن سے بچان اور آپ جانتے ہندوستان میں سوشن ہوتا ہے آج بھی ان لوگوں کے بارے میں تو ہم نہیں کہتے کہ جو سکھشا پاکر کے یا جن کی اچھی سکھشا سکھشا سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم پڑھ لیے تمہار پاس ڈگری آیا کوئی سکھشا کارت ہے اور یدی آپ اپنے آپ کو مہان کہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سکھشت بھی ہیں اور آپ کسی ایک ویکتی ویسے کو یہ سمجھے کی ہے ایک ویکتی کسی جنم کے دوارہ ہم سے نیچا یا اوپر ہے تو یہ سب سے بڑی کروتی ہے اس ایک چیز کے لیے لڑے تھے کون آپ کا بابا جوتی بھول ہے آگے ناری سسکتی کرن کون لکھ رہے نرب ہے اچھ بولو رام کرشنا مسن کی ستھاپنا کی سن کی تھی ناری سسکتی کرن آج نہیں ہے آپ کو لگتا ہوگا آدھنیو کی یوگ میں ناریو کو سسکت سود ہوتی رہی ہے ناری کو سممان ہمارے ہاں گھونگٹ ہم کو ملا جب ہمارے ہاں پھردیسی آکرمن کاری آئے ان کی بری نچنوں سے بچنے ہماری کسی دیوی نے آج تک آپ دیکھیں اتنی بڑی تھیوری لوگ دیتے ہیں سنتے ہوگئے پرچلان میں رہتا ہماری کسی دیوی کو تم نے گھونگٹ کرتے ہو دیکھا ہے کوئی نہیں کرتی گھونگٹ کوئی ساتھ کھڑی رہتی ہے تمہاری طرح ایسے گاڑی پر پچھلی سیٹ پر بیٹھا کے لے جاؤ گاہوں میں لوگ کیا کرتے ہوگئے گاڑی سیٹ پر خود بیٹھا آدمی ڈرائیور ہوگی اور تمہاری ہوگی پچھلی سیٹ پر بیٹھا کے لے جاتے آدمی خود ڈرائیور بننے کو تیہہ آرہا ہے رام کرشن مسن کی ستھاپنا کس نے کی تھی بولیں گے ہاں سب سے بڑی بات تو گاڑی دہیج میں ملی ہے وہ ہی اس گاڑی میں پیچھے بیٹھ جا رہی ہے بھری دی نہیں ہے کم سے کم دہیج لے لیا نہیں چھوڑ پارے تو کم سے اتنا سمبان تہا برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہو بولیں گے رام کرشن مسن کی ستھاپنا کس نے کی تھی پیارے بچے دیانند سرسو تھی کس چندر راج رام مہن رائے یا پھر بیوی کانند نے کی تھی تو کیا کہیں بھیا بیوی کانند جی نے کی تھی اور کب کی تھی ایک مہی اٹھارے سو ستانوے کہاں کی تھی بیلوڑ میں بیلوڑ پولکاتا ٹھیکھے پولکاتا اور ان کے گرو جی تھے کیا نام تھا ان کے گرو جی کا ان کے گرو جی کا نام تھا رام پرمہنس یہ ان کا اصلی نام نہیں لیکن اور انہوں نے اپنا پورا جی اپنے گرو کی سکھشاہوں کو پرساریت کرنے میں لگایا کیا بولوگے ان کا اصلی نام تھا گنگادھر بھٹا چاری ہے اور سسی پوچھ چکی ہے سوامی ویکانند جی کا اصلی نام بتائیں بھٹا چاری تو کیا کہیں گے نریند تھا ان کا نام اور یاد رکھ لی جو سوامی ویکانند جی ہیں پیارے بچے انکو آدھونک راشتری آندولن کا پتا آدھونک راشتری آندولن کا پتا آدھونک راشتری آندولن کا جنک کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے یا آدھونک راشتری آندولن کا آدھیاتمک جنک بول لیں آدھیاتمک پتا بول لیں تو کس نے کہا ہے سواشنڈر بوس جی نے کہا ہے سواشنڈر بوس جی نے کہا ہے ٹھیک ہے اور انہی کی پیارے بچے 1893 میں یہ کہاں گئے تھے 1893 میں گئے تھے یہ سکاگو ویسو دھرم سبھا میں بھاگ لینے جہاں کی پیارے بچے ان کی پنکتیا بہت پرچلی تھے کیا پنکتی انہوں نے بولی تھی سب سے زیادہ چلچت پنکتی ہے کہ ہم پشم کے بھوتک واد کو اگر پورو کے یعنی ہمارے دیسوں کے پورو کے ادھیاتم واد سے جوڑ دیں تو ایک بہتر دنیا کا نرمان ہو سکتا ہے کس آندولن کو ہندووں اور مسلمانوں کا سمرتھن ملا تھا چمپارن ستیاغر ہے 1917 کو ملا تھا بھارت بیوازن بیروتی آندولن 1947 میں چلا ایسا یوگ آندولن جو اگست 1920 کو چلا تھا اس میں ہندو اور مسلموں کو سمرتھن اس لیے مل گیا کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے ایک آپ کا آندولن چل رہا تھا کسی دوسری بھومی کے لیے ترکی کے لیے جس کا نام تھا پیارے بچے آپ کا کیا خلافت آندولن گاندھی جی نے دیکھا کہ خلافت والے لوگوں کو بھی جرد ہے سپورٹ کی اور ہم لوگوں کو بھی جرد ہے تو گاندھی جی نے یہ پرکریہ شروع کر دی جس کا ویروض جنہ نے کیا تھا یہ کارن وہی تھا خلافت آندولن اور یہ دونوں آندولن ساتھ ساتھ چل رہے اس لیے کیا مل گیا ساتھ ہو گیا آگیا ہے کس سکھ گروہ نے سویم کو سچا بادسہہ کہا ہے سچا بادسہہ گروہ گووین سنگھ گروہ گووین سنگھ گروہ تیگ بہادر اور گروہ ارجن دیو تو کیا بولیں گے گروہ گووین سنگھ نے کہا ہے سویم کو آگیا ہے بھارت سیوک سماج یعنی کی سیوک کا مطلب سروینٹس آف بھارت انڈیا سماج سوسائیٹی سروینٹس آف انڈیا سوسائیٹی کیا بول ہوگے سروینٹس آف انڈیا سوسائیٹی جو انیس سو پانچ کا ایک سنگھتن ہے سب کا انیس سو پانچ کا اور اس کا لکشے تھا کی جو ہمارا دیش ہے اس کے یوہاں کو راجنیتک سکشہ دی جائے کیا کی راجنیتک سکشہ ان کو پرابت ہوگی تو وہ سمجھ پائیں گے کہ دیش کے لئے ان کو کیا کرنا ہے اور کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں تو پیارے بچے کس نے سروینٹس آف انڈیا سوسائیٹی کی ستھاپنا کس نے کیا گوپال کرشن گوکھلے نے کیا اور ان کے ساتھ کون تھے پیارے بچے آپ کا گوپال کرشن سوری انیا سدشیوں میں کیا بولیں گے گوپال کرشن دیو دھر گوپال کرشن دیو دھر اور ساتھ میں سوریندر ناث بنار جی سوریندر ناث بنار جی اور کہاں پر کی تھی یہ آپ کا پونے 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 میں کہاں مہاراشتر میں ٹھیک ہے اور 1905 ایسے بھی یاد رکھیں کی جب سروینٹس آف انڈیا سوسائیٹی بنی تو 1905 میں ہی پیارے بچے گوپال کرشن گوکھرے کونگریس کے ادھیاکش بھی بنے تھے کیونکہ جب کونگریس کا بنارش ادھیاکش بھی بنے تھے تو کیا بنے یہ کونگریس کے ادھیاکش بھی بنے کونسا ادھیاکش بھی بنے تھے بنارش ادھیاکش بھی بنے تھے اور ایک کوششن پوچھا جاتا ہے بڑا مہتپون ہے کی جب گوپال کرشن گوکھلے نے سروینٹس آف انڈیا سوسائیٹی کی اس تھاپنا کی تو اس سے پہلے وہ کس سنگٹھن سے جڑے ہوئے تھے تو یاد رکھ لینا بھارت سیوک سماج بنانے کے لیے دککن ایجوکیشن سوسائیٹی چھوڑی تھی کیا چھوڑا تھا بنانے کے لیے دککن ایجوکیشن سوسائیٹی دککن ایجوکیشن سوسائیٹی انہوں نے کیا کر دی تھی پیارے بچے ٹوڑ دی تھی راجہ رام مہن رائے دوارہ اس تھاپت پرثم سنسطھا کونسی تھی جو انہوں نے سب سے پہلے اس تھاپت کی تو بھرم سماج تو پیارے بچے 1828 کا ہے آتمیہ سبھا 1815 میں بھرم سمانی تطبودھنی سبھانی یہ کی ہے آپ کا ایک ان کا یاد رکھ لینا ویدانت کولیج ویدانت کولیج پیارے بچے 1825 کا ہے 1825 کا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے انہوں نے آتمیہ سبھا کی اس تھاپنا کی بھرم سماج کی اس تھاپنا کس نے کی بہت پوچھا جاتا ہے کہا پہ ہوئی تھی کولکاتا میں ٹھیک ہے کولکاتا میں اور بہت ساری کروتیوں سے دیش کو بہار نکالا ہے ٹھیک ہے اس نے آپ کا راجہ رام مہن رائے راجہ رام مہن رائے پیارے بچے سب سے امپورٹنٹ بات ہے بنگال مجن میں 1772 سے 1833 ایک بنگالی بھرہمن تھے تو انہوں نے دنیا کو پیارے بچے دنیا کو کیا بھارت میں مکھیت ہے ان کو پنر جاگرن کا جنک کہتے ہیں پنر جاگرن کا جنک ان کو ہم کہتے ہیں اور یاد رکھ لینا ان کو یگدود کس نے کہا تھا تو یگدود ان کو کہا تھا ایسی بوس نے سواشنر بوس جی نے کہا تھا کیا صدحانت تھے بھرہم سماج کے کن صدحانت پر بھرہم سماج کام کرتا تھا ایک ایشور واد پر اس پر ایک ایشور واد پر کام کرتا تھا ان کی ایک میکجین یاد رکھ لینا ایک تو ابھی بتایا تھا میں نے مراتو لکھوار آپ کو ایک میکجین ہے ان کی سمواد کومودی کیا بولوگے سمواد کومودی یہ انہوں نے بانگلا بھاسا میں لکھی کس میں بانگلا بھاسا میں لکھی اور ان کی دو بک ہے give to بک کا نام ہے give to monotheist give to monotheist کس کی بک ہے انہی کی بک ہے اور the percepts of the percepts of jesus جو عیسائیوں کا پروشٹیٹ واد تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے الوچنا لکھی ہے ٹھیک ہے اور ان کی سموادھی کہاں پر ہے پیارے بچے سموادھی ہے ان کی بریشٹل میں کبولوگے انتیم سمیہ میں یہ انگلینڈ پہنچ گئے سموادھی ان کی بریشٹل میں ہے اور جو ان کو راجہ کا ٹائٹل دیا وہ اکبر دتیا نے دیا کبولوگے راجہ ان کو اکبر سیکنڈ نے کہا اور یاد رکھ لینا یہ جو اکبر سیکنڈ نے کیوں دی ان کو اپا دھی تو اکبر سیکنڈ درسل میں وہ ساسک تھا پیارے بچے جس کی پینسن روک دی انگریجہ نے تو پینسن روکنے پہ اب اکبر سیکنڈ تو وہاں جا کے کہ کہاں سے اپنا تو دہ پرینسپل کہتا ان سے اس نے سجھ راجہ رام مہن رائے جی انگریجی بہا سا پکڑ سہی ہے ان کو وہاں پر جو سمرارت تھا پیارے بچے کس سمرارت سے یہ ملے تھے 1830 کا ماملہ ہے سمرارت تھا ویلیم فورت ویلیم فورت ٹھیک ہے کب 1830 میں آگے راجہ رام مہن رائے کو راجہ کی اپادی کس نے دی تھی ویلیم بینٹک نے اکبر دوتیا نے اکبر دوتیا نے ان میں سے کس پرتکھات سمات صدارگ نے گیانیوگ کرمیوگ اور راجیوگ نامک پستکے لکھی ہیں کس نے لکھی ہیں تو کیا بولیں گے سوامی ویکانند جی نے لکھی ہیں ہاں جی کیا بولوگے گیانیوگ کرمیوگ راجیوگ بھکتی یوگ بھکتی یوگ ٹھیک ہے سنگیت کلپ ترو سنگیت کلپ ترو مائی ماسٹر مائی ماسٹر نے بھوٹو نے بھوشیتی نے بھوٹو نے بھوشیتی یہ کس کی بھوک ہے یہ پیارے بچے ہماری کتابیں ہیں کس کی آپ کا سوامی ویکانند جی ٹیکھے آگے بھولو ایک بار ساردہ منی کون تھی ساردہ منی کون تھی جو سوامی ویکانند جی کے گرو جی تھے رام کرشن پرام پرام پرارتھنا سماج سنستھا کے سنستھا پک بھولیں گے ایک بار پرارتھنا جو سماج سنستھا کے اس کے سنستھا پک کون تھے دیانند سرسواتی تھے یا پھر آپ کا راجہ راب مہن رائے سوامی سہجانند اب یہ نام آپ کو پتا ہونی چاہیے میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھارت کسان سبہ 1936 لکھناو میں پیارے بچے اس کا انجی رگہ اس کے سچے ہوتھے یہ ساری چیزیں آپ کو آپ یہ پہنی نگاہ رکھا کرو تو کیا بولیں گے مہادیب گوویند راناڈے ایم جی راناڈے ہیں اور پیارے بچے 1867 میں اس کی استھاپنا ہوئی کون کون تھے ان کے ساتھ آتما رام پانڈورنگ آتما رام پانڈورنگ اور ساتھ میں ایک تھے آپ کا آر جی بھنڈار کر آر جی بھنڈار کر ٹھیک ہے انہی کو پیارے بچے ہم مہاراشت کا سکرات کہتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو مہاراشت کے سکرات کے نام سے کن کو جانا جاتا ہے انہی کو جانا جاتا ہے اور جب انہوں نے یہ پونے میں اس کی استھاپنا کی تو کس کی ہیلپ لی تھی انہوں نے انہوں نے ہیلپ لی تھی کے سب چندر سین کی کے سی سین کی ہیلپ لی تھی اور یاد رکھ لیں نا پونہ ساروزنک سبھا کی استھاپنا کب ہوئی تھی پونہ ساروزنک سبھا کی استھاپنا بھی کی پونہ جو ساروزنک سبھا کی استھاپنا انہوں نے کی تھی یہ کی تھی پیارے بچے 1877 میں 1877 میں بولیں گے مہراشت کے کس سدھارک کو لوگ ہتوادی کہا جاتا تھا مہراشت کے کس سدھارک کو لوگ ہتوادی کہا جاتا تھا ایم جی رانہ ڈے گوپال کرشن گوکھلے پنڈیتا رما بھائی دیکھو پنڈیتا رما بھائی کو جانا جاتا ہے 1883 کا آریے مہلا سماج آریے مہلا سماج سے کون جڑی ہوئی ہیں تو پنڈیتا رما بھائی جڑی ہوئی ہیں لیکن گوپال ہری دیس مکھ جنہوں نے پربھاکر پتر لکھا ہے کیا ان کا پتر تھا پربھاکر پتر اور گوپال ہری داس کو ہم لوگ ہتوادی کہتے ہیں اور ایک اور نام ہے ان کا ست پترے اپنام کس کا ہے ست پترے اپنام کس کا ہے انہی کا ہے اور دلی دربار تین لگے تھے یہ بات جانتے ہو یس اور نو تو پہلے دلی دربار میں خادی بستر پہن کر جانے والے جو تھے وہ گوپال ہری دیس مکھی تھے دلی دربار جانتے ہو نو پہلا دلی دربار اٹھار ستتر میں لگا دوسرا انیس سو تین میں لگا تیسرا انیس سو گیارے میں لگا یس اور نو یس یس very good جس ٹیم پہنچو نا جب کچھ سرو کرو ایک بار سلیکٹ ہو جاؤ جب کچھ سرو کرو نا اپنا PCS یا کچھ بھی lower PCS یا UPSC جہاں بھئی پھر factual چیزیں تو رہیں گی رہیں گی پھر آپ کو چیزوں کے سمجھ کا دائرہ بتانا ہے تو لوگ آپ کو دیکھ کے پر حیران ہو جانے چیئے ہیں اتنا ادھیان کرو تم جانے بہت بڑھیا نربھے کہہ رہے ہیں کرجن کے سمجھے پہ لگا very good آئیں گے بھئی مہاراشت میں ویدوہ پنر ویبھا ہے تو ابھیان کا نیترتب کیا گیا کس نے ویدوہ ویبھا کے لیے وشنو پرسورام پنڈت نے بہت بڑھیا کیونکہ پیارے بچے 1850 میں انہوں نے بنائی تھی ویڈو ری میریج سوسائیٹی مطلب کی ویدوہ کا ویبھا ہونا چاہیے تم سوچو نا سماج آج کیسا ہے یا بیچ میں سماج لوگوں نے کیسا کر دیا تھا بولے ویدوہ کی سادھی نہیں ہوگی مطلب کوئی انہونی ہو جائے یا کسی کا پتی پی پی کر مر جائے تو مطلب اس کی سادھی نہیں ہوگی پھر وہ ایسی رہے گی پھر اس کو ایسے بھی نہیں کہ ویدوہ ہو جائے ویدوہ ہو گئی تو پھر ستی ہو پھر اپنے پتی کی چتا پہ بیٹھ کے مر جا اور اگر ستی نہیں ہوتی تو پھر تو یہ بھیا کوئی چڑیل ہے پھر یہ برا سایا ہے تو ایسی استھیتی آپ سمجھئے تو مہراشت میں ویدوہ پنر ویوہا ہیتو ابھیان کا نیترتو کس نے کیا تھا آپ کا باقی ویدوہ پنر ویوہا کے لیے کبھی پوچھے کہ سب سے زیادہ پریاس کس نے کیا ہے تو اس ورچندر ویدیہ ساگر جی نے کیا پشمی بھارت کے ڈی کے کروے کا نام نیمے سے کس سمبند میں آتا ہے ستی پرتھا کے لیے بال سسو ہتیا کے لیے بتانا جرہ مجھے کون سا ویس ویدیہ لے انہوں نے بنایا تھا استری سکشا کے لیے تو کیا بولوگے استری سکشا اور ویدوہ پنر ویوہا دونوں کے لیے ان کا آتا ہے اور ویدوہ پنر ویوہا یاد رکھ لینا وہ رافٹ کشت کے سمیں پر ہوا تھا ویدوہ پنر ویبھا یہ پیارے بچے جو ڈرافٹ ہوا ایکٹ یاد رکھ لینا یہ ڈل ہو جی کے سمیں پر درافٹ ہوا مسودہ تیار ہوا اور پارت یہ کس کے سمیں پر ہوا پارت کرایا تھا اس کو کیننگ نے کیا وہ لوگیں کیننگ نے اس کو پارت کرایا تھا آج کی سرکار اس کو کرانے لگتی نا پارت اور اس سمیں سے چلتی آتی لوگ دنگا کر دے سڑک پر بولتی آر ایسا کیوں کر رہے ہو ٹھیک ہے انہوں نے کوئی چیز کرا دی ساردہ ادھینیم کے ساردہ ادھینیم کے انترگت لڑکیوں ایوم لڑکوں کے ویبھا کی نیونتا مایو کرم سے کتنی نردہریت کی گئی ہے بتائیں گے ایک بار بتائیں گے بھی ہے ساردہ ادھینیم میں لڑکیوں اور لڑکوں کے ویبھا کی ویبھا کی نیونتا مایو کتنی ہوئی آپ کا چودھے اور اٹھارے ورس کیا بولوگے چودھے اور اٹھارے ورس اور پیارے بچے یاد رکھ لینا یہ کس نے پاریت کرایا تھا ہر ویلاس ساردہ نے پاریت کرایا تھا کس نے ہر ویلاس ساردہ نے اس کو پاریت کرایا تھا انیس سو انتیس کا ادھینیم ہے اور لاغو ہوا تھا کب سے آپ کا 1930 سے 1930 سے لاغو ہوا تھا بھارت میں تھو صالتی کس وسائٹی کی سفلتا مکھیتا تھی کیا مکھیتا ان کی سفلتا تھی انیبیسنٹ کے قارن کرنل ایچ الکاٹ کے قارن میشان گے بھئی سر ویلیم کروک کے قارن ایس ایم مالویے کے قارن تو جو gensیس سوسائٹی کی سفلتا بھارت میں ہوئی وہ انیبیسنٹ کے قارن ہوئی دیکھو democratic society 1875 میں منی امریکہ کے کرنل الکاٹ تھے اور میڈم بلاتا وشکی تھی جو روس کی تھی انہوں نے بنایا ٹھیک ہے کون تھی میڈم بلاتا وشکی لیکن جب کرنل الکاٹ کی 1907 میں موت ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھارت میں ساری جمہداری کس نے چلایا ہے اینی بیسنٹ اینی بیسنٹ ایک تو یاد رکھ لینا تھیو سوفیکل سے کب جڑی تھیو سوفیکل سے اٹھارہ سو نوازی میں جڑی ہے لیکن اس کی ادھیاکش کر بنی ہے ادھیاکش بنی ہے پیارے بچے اس کی 1907 میں جب کرنل الکاٹ کی کیا ہو گئی مرتی ہو گئی تو اٹھارہ سو نوازی میں جڑی تھی اور بھارت آئی تھی یہ اور 1907 میں کیا بن گئی ادھیاکشہ بن گئی اس کی ٹھیک ہے اچھا 1893 میں بھارت آئیے بھارت آئیے ٹھیک ہے یہ سوفیکل کے لیے یہ بات یاد رکھیں بھارت میں ناری آندولن ان کی پریڑنا سے آرمب ہوا جو ناری آندولن تھا وہ کس نے شروع کیا تھا بولیں گے سورب چودری جی جانکاری نہیں ہے بتا دو بھئی بچوں کا آنسر کر دیا کرو بتا کر کے وہ نہیں پتا سیٹ کا پتا کر لو بھارت میں ناری آندولن ان کی پریڑنا سے پرارم ہوا پدما بھائی راناڈے اینی بیسنٹ سروجنی نائیڈو یا جوتیوہ پھولے کیا بولیں گے بھی جوتیوہ پھولے تو آپ کا بھارت کی پرثم مہیلا سکشکہ تھیں اس کی پتنی تھیں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے جوتیوہ پھولے جی کی وائیپ تھیں یہ تو تو کس کی وجہ سے شروع ہوا پیارے بچے آپ کا ناری آندولن جوتیوہ پھولے کی وجہ سے پریڑ ہوا اور یاد رکھ لیں ناری آندولن میں ایک نام آتا ہے آپ کا بیتھون سکول تو کبھی بھی پوچھے بیتھون سکول 1849 کا اٹھارہ سوڑنچاس کا یہ کس نے استھاپت کیا تھا وومین ایڈوکیشن کے لیے اسور چندر ویدھیہ ساغر اسور چندر ویدھیہ ساغر جی نے یہ کیا تھا ٹھیک ہے بھی ہمیسا یاد رکھیں next حالی پدھتی کس سے سمبندیت ہے بندھوا مجدور کسانوں کے شوشن سے چھوہ چھوٹ سے یا ایسکشہ سے تو یاد رکھ لیں نا پیارے بچے حالی پدھتی تھی اور بندھوا مجدوروں سے کہاں پر باردولی جو چھتر تھا باردولی جانتے نا باردولی ستیاغ رہے جہاں کی مہلاؤں نے سردار بللب بھائی پٹیل جی کو سردار کی اپادی دیا ٹائٹل دیا ہے ٹھیک ہے تو باردولی میں ایک جن جاتی تھی کپل راج اس کو کیا کرنا پڑتا تھا کی اچھ جاتیوں کے یہاں پستینی مجدور بن کر کے رہنا ہوتا تھا اچھی جاتیوں کے پستینی مجدور ایسا نہیں کہ پستینی باپ پتا پھر بیٹا پھر باپ پتا کہہ رہو باپ بیٹا ایسے پھر کرم سے پیڈی دھر پیڈی تو یہ کپل راج تو یہ بندھوا مجدوری حالی پدھتی تھی جس کو ختم کیا گیا راشتیہ کانگریس راشتیہ کانگریس سے پورا سب سے پرمک سنسطھا کونسی تھی بنگال بریٹس انڈیا سوسائیٹی ایسٹ انڈیا ایسٹ انڈیا ایسوسییشن تھی اٹھارہ سو ایسٹ انتالیس والی بنگال بریٹس انڈیا سوسائیٹی اٹھارہ سو سیتیس سیتیس والی کونسی تھی بتائیں گے ایک بار انڈیا ایسوسییشن آف کلکتہ کیا بولوگے اٹھارہ سو چھیتر کی اور اس میں کون کون تھے پیارے بچے سوریندر ناث بنر جی یاد رکھ لینا اور ساتھ ہمیں آنند موہن بوس سب سے پرمک سنسطھا پہلے یہی تھی آنند موہن بوس لیکن جیسے ہی اٹھارہ سو پچیاسی میں کانگریس بنی یہ کس میں ویلے ہو گیا ان کا اٹھارہ سو پچیاسی میں یہ کانگریس میں جھڑ گئے کانگریس میں کیا ہو گیا کانگریس میں ان کا ویلے ہو گیا سوچی ایک کو سوچی دو سے ملائی ہے بولوگی آگے بہت بڑی ہے سوچی ایک کو سوچی دو سے ملانا ہے لینڈ ہولڈر سوسائیٹی اس کو کس نے بنایا پیارے بچھے لینڈ ہولڈر سوسائیٹی دوارکاناث ٹیگور کی ہے کیا وہ لوگے دوارکاناث ٹیگور کی ہو گئی بریٹس انڈیا سوسائیٹی ویلیم ایڈس کی ہو گئی انڈیا سوسائیٹی پیارے دو اور ایک آپسن اے ہی ایک دم ٹھیک ہے نیم لکھت میں سے کونسی ایک پراتھنا سماج کی مانگ نہیں تھی پراتھنا سماج کی مانگ کونسی نہیں ٹھیک ہے آدیتی کونسی پراتھنا سماج کی مانگ نہیں تھی تو اسطری سکھشا کے لیے انہوں نے پریہاس کیا ویدوہ پنرویوہ کے لیے آئیو بڑھانے کے لیے لیکن ایس پرستہ کی سماپتی کے لیے ان کی مانگ نہیں تھی ایس پرستہ کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا تھا بورڈ ہنگ ہونے لگیا ابھی تمہارا اور ان کے سنس تھاپک دیکھیں گے آدھی بھرہم سماج بھارتی بھرہم سماج اور سادھران بھرہم سماج تو آپ کو دیکھنا کہ کس کا ملان ہوتا ہے اور کس کا نہیں ہوتا ہے تو کیا بولیں گے آدھی بھرہم سماج دیویدر نا ٹیگور ایک دم ٹھیک ہے سادھران بھرہم سماج آدھی مون رنگ نہیں کسی سین کس چندر سین کیا بولیں گے کیون دو اور تین نیکش نیملکھت کتھنوں پر وچار کریں دیانان سرسواتی نے 1875 میں آریہ سماج کی آریہ سماج نے جاتی ورسطہ کی ستھا کا خندن کیا بولو جاتی ورسطہ میں بھسواس نہیں رکھتے دیانان سرسواتی کا جنم بھرہمن پریوار میں ہوا تو کون سا اس میں سے ٹھیک ہے کیا بولو کہ تین وں ٹھیک ہے اور یاد رکھ لینا 1875 میں اس تھاپنا کہاں ہوئی تھی ممبئی میں دیانان سرسواتی نے کی جاتی ورسطہ کا انہوں نے کیا گھنڈن کیا اور ان کی ہی پک ہے کیا ستیارت پرکار ستیارت پرکار اور ویدو کی ستہ کو انہوں نے سویکار کیا اور بولے کیا ویدو کی اور لوٹو کا نعرہ دیا ویدو کی اور لوٹو ویدو کی اور لوٹو کا نعرہ انہوں نے ہی دیا نیم لکھت میں سے کس اس تھان پر می جو گلام احمد دوارہ احمد یا اندولن احمد یا اندولن کس نے شروع کیا پیارے بچے یاد رکھ لی کہ پر شروع گرد داس پر میں شروع ہوا تھا احمد یا اندولن آگیا ان میں سے کس نے محمد انگلو oriental defense association college نہیں محمد انگلو oriental college 1875 کا سید احمد کھان نے استعبت کیا یہ محمد انگلو oriental defense association تو یہ کس نے بنائی پیارے بچے یہ بھی سید احمد خان نے بنائی تو کیا بولوگے یہ 1893 بنائی تو میں آج انکی آپ کو تین سنستائی بتائیں ایک تو میں نے بتایا آپ کو scientific society 1864 محمد کیا بولوگے محمد انگلو oriental college 1875 aligad muslim university 1920 اور چوتھی چیز کیا ہوگی آپ کا mohamdon anglo oriental defense association 1893 آگیا آگیا پرثم وشید کے اپرانت ترونی سنگ کنو نے بنایا تھا جو ترونی سنگ تھا جاٹ اور گوزروں نے راج پوت اور یادو نے جاٹ اور یادو نے اہیر اور قرمی نے کیا کہیں گے اہیر یادو قرمی اور ساتھ میں آپ کا پوئیری انہوں نے مل کر کے پیارے بچے ترونی سنگ بنایا 1934 میں بیہار میں یہ سنگ بنا تھا بیہار میں اور یہ جو وچار تھا اس کا ترونی سنگ بنانے ترونی تین ندیوں کے نام پر یہ جگدیو سنگ جی کا تھا جگدیو سنگ جی کا وچار آیا اور یہ درسل میں بنانے کا مقصد تھا جو آپ بات کریں سنڈ ورچس جو سنڈ جاتیاں ہیں سنڈ جاتیوں کا جو ورچس ہے اس سے لڑا جائے ایک سنگ بنا کر کے ٹھیک حدیقت possible بات نہیں کرنی ہے کوئی بات نہیں سبت کرانتی سات کرانتی کا سمجھ وادی وچار کس کے دوارہ پرستا ود تھا سبت کرانتی رام منوحر لوہیا ایم جی رانہ ڈے گو پال جو جو لال نہ رام منوحر لوہیا جی کے دوارہ سبت کرانتی کا مطلب تھا انہوں نے بتایا بھید بھاو کیسے ہیں امیر گریب کے بیچ جو بھید بھاو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور اس تری پروس کے بیچ جو بھید بھاو ہے وہ ہمیشہ سے ہے رنگ کے آدھار پر جو بھید بھاو ہے تو اسی طرح کہ سات بھید بھاو کا جکر انہوں نے کیا ٹھیک ہے تو دکھت اگئے اے گوپال بابا ولنگ کر جو تیو پھولے مہند کرم چند گاندھی یا بھیم راب رام جی امبیڑ کر یا وہ لوگ گوپال بابا ولنگ کر لیکن ان کا واسطوک نام پتا ہے گوپال کرشن ان کا جو واسطوک نام تھا وہ تھا گوپال کرشن اور یہ دلت آندولن کے اگرنی نیتا ٹھیک ہے دلت آندولن انہوں نے چلایا 1888 میں یعنی کی بابا صاحب بھیم را امبیڑ کر کے جنم سے بھی تین سال پہلے انہوں نے اس کو چلا دیا تھا دلت آندولن کے پرنیتا 1888 میں انہوں نے اس کو چلایا تھا 1888 next نیملکھت میں سے کون گدر پارٹی کا پہلا سبھاپتی ہے گدر پارٹی کا پہلا سبھاپتی کون ہے لالا حردیال تھے لالا حردیال تو سچیو تھے سچیو سوہن سنگھ بھاکنا یہ عدیقش یعنی سبھاپتی تھے اور کیسر سنگھ تھتگڑ جو تھے یہ اپادیقش تھے کیا بولوگے یہ کون تھے یہ اپادیقش تھے اسی کو بولتے تھے ہم گدر پارٹی کو پرسانت تٹکا ہندی سنگھ کیا پرسانت تٹکا ہندی سنگھ کسی کو کہا جاتا ہے انیس سو بیس میں نم لکھت میں سے کس نے اپنا نام پریورتیت کر سویراج سبھا رکھ لیا نام بدل دیا اور نام بدل کے کیا کر دیا بہت بڑھ بڑھ بھولو یادب جی نارا بتایا انہوں نے گدر پارٹی کا نارا تھا جنگ دا ہو کا بہت ساندار سونا سنگ بہری گوڈ جی تو انیس سو بیس میں نم لکھت میں سے کس نے اپنا نام پریورتیت کر سو راج سبھا رکھ لیا All India Home Rule Congress نے ہندو مہ سبھا سبھا ساؤ Indian Liberal Foundation The Servants of India Society سبھ راج سبھا سبھا India Home Rule نے کیونک 1916 میں ایکٹیو رہی اس نے کام کیا لیکن بعد میں Congress میں جب ہونے والا تھا All India Home Rule League 1922 کے سمیں جب اکھٹے ہو گئے دونوں Home Rule اونے والا Home Rule بھی اور مدراس والا Home Rule ٹھیک ہے آگیا Congress ڈل کی اگر ساخہ نے جن کے ایک پرمک نیتا جو حلال نہرو تھے Independence for India League کی ستھاپنا کی وہ league کس کے ورود میں ستھاپت ہوا تھا کس کا ورود کر رہا تھا وہ league Independence for India League آدھی ایرون سمجھو ہوتا ممرول آندولن نہرو ریپورٹ کس کے ورود میں نہرو ریپورٹ کے ورود میں اور پیارے بچے یہ کس نے تیار کیا تھا خود جیل نہرو اور ساتھ میں ان کے کون تھے ساتھ میں تھے راس بیہاری بوس راس بیہاری بوس ان کے ساتھ میں تھے نملکیت گھٹناوں کا صحیح کال کرم کیا ہے کون سا اس کا صحیح کال کرم ہے گھٹنا وں کا بول لکھنو سمجھوتا کب ہوا ہے تو نرمدل گرمدل 1907 میں الگ ہوئے 1916 میں کیا ہو گئے تھے یہ ایک ہو گئے تھے دوید ساسن جو پیارے بچے شروع ہوا یہ مونٹیگیو چیمس فور آدھینیم 1919 سے رولیٹ 1919 ٹھیک اور بھنگ بھنگ 1905 رولیٹ آدھینیم تو کب کا ہے آٹھ مارچ کا ہے اور دوید ساسن سال کے انت میں سروع ہوا دسمبر 1919 میں تو پیارے بچے صحیح کال کرم کیا ہو جائے گا آپ چار ایک تین دو چار ایک تین دو option b is the right answer ٹھیک ہے سن 1922 کے سارا بندی کوئی کر نہیں ابھیان کا نیترتب کس نے کیا تھا سارا بندی کوئی ٹیکس نہیں کوئی کر نہیں اس کا نیترتب کس نے کیا بھگت سنگھ شتران جان داس راج گرو نے یا بھلا بھائی پٹیل نے کس نے کیا تھا آپ بولیں گے سوری سارا بندی کوئی کر نہیں اس کا نیترتب کس نے سارا بندی کوئی کر نہیں 1922 بھگت سنگھ یا سردار بھائی پٹیل بتائیں گے بھئی سردار پٹیل سردار پٹیل بہت سارے بچوں کا آنسر آتا ہوا سردار پٹیل تو کیا بولیں گے سردار پٹیل جی آپ لوگوں کا صحیح آنسر نیم لکھت میں سے کون دادا بھائی نیرو جی کے اتسارن سدھانت ڈرین تھیوری دادا بھائی نیرو جی نیرو جی پوورٹی اینڈ ان بیلٹس رول ان ڈنڈیا اس پستک میں انہوں نے بتایا کہ انگریج ہمارے دیش سے پیس کیسے نکال کے لے جا رہے لیکن بتائیں گے کون سی بک ہے ان کی آپ کان سر آئے گا پوورٹی اینڈ ان بیلٹس رول ان ان ڈیا اور ان کی ایک میگجین بھی ہے دادا بھائی کی بیو ورد پرست ان کو کہتے ہی ہیں ان کی ایک میگجین تھی رافت گفتار رافت گفتار کیا ہے ان کی میگجین تھی بات یاد رکھ آ گیا بھیم راو امبید کر کا سموید سباہ میں نرواج ہوا تھا بھائی بھیم راو بھیم امبید سباہ نرواج بھیم راو امبید جی بارے میں یاد رکھ نیلا پیارے بچے ان کا جنم 14 اپریل 1891 بہت بار پوچھا آتا ہے جنم ورس اور ان کا جو مرتیو ورس مرتیو ان کی ہوئی تھی 6 دسمبر 1956 6 دسمبر 1956 پیتا ان کے کون تھے آپ پیتا کا نام بتائیں گے پیتا تھے ان کے رام مالو جی رام مالو جی مات بھیم بھائی تھی مات بھیم بھائی تھی اور سب سے زیادہ ان کو جانا جاتا ہے پیارے بچے 20 مارچ 1907 कی 20 مارچ 1927 کے چوڑار کتھا چوڑار کتھا جس کو مہاڑ ستیاغر ہے مہاڑ ستیاغر ہے یاد رکھیں پانی پینے تک بھی ادھکار نہیں تھا کہ اس جگہ اور لوگ پانی پینگے دوسط پانی ہو جائے ہمیس یاد رکھیں میں ہمیس آپ کو میسیز دینا چاہتا ہوں اور دیتا ہوں کہ آپ اونچ نیچ کے بہید کو پلیج کر سکتا سوچی ایک سوچی دو سریندر ناث بنر جی ایم کے گاندھی سوہش چندر بوس اور لالا لاج پترائے ان کی پیارے بچے کتابیں لکھی ہوئی ہیں سوہش چندر بوس جی کی تو انڈیان شکل ہوگی سریندر ناث بنر جی کی نیش اندہ میکنگ ہوگی ان سوراج مہند داس کرم چندر گاندھی کی اور لاج پترائے کی ہوگی آپ کی اولو کیا بولوگے اوٹو بائیو گرافکس رائٹنگز کیا ہو جائے گا بھی چار ایک دو تین چار ایک دو تین آپ سن سی اکدم سے صحیح ہے کیا بہت بڑیا آگیا بہارت کی سوطنطہ پرابتی کے باد نم لکھت میں سے کس نے سجھاپ دیا تھا کی بھارت راشتری کانگریز کو سماپت کر دیا جائے کانگریز کا گٹھن کب ہوا تھا 1885 میں ہوا جفرین کے سمیہ پر ہوا تو کانگریز کو ختم کر دیا جائے یہ کس نے کہا تھا مہتم گاندھی نے آپ لوگوں کو پتا ہونا چھئے کیونکہ گاندھی جی نے کہا تھا کانگریز کا جو گٹھن ہوا تھا وہ بھارت کو سوادh ہنت دلانے کے لئے ہوا تھا اب ہم آزاد ہو گئے اور خود گاندھی جی نے 1947 میں کیا کر دیا تھا اس تیفہ دیا تھا بھارت کی سوادh ہنت کے سمیہ مہتم گاندھی کانگریز کے مہا سچیو تھے بولیں گے ایک بار تو کیا بولیں گے کانگریز کے سدششے نہیں تھے ستھے ناراین سنگھ مردوست love you too کیا بولیں گے یہ کانگریز کے سدششے نہیں تھے نیملکھت بھارتی نیتاؤں میں سے کون ایک برٹیس دوارہ انڈیان سیویل سرویس سے برخاست کیا گیا تھا ستیندر ناراٹ ٹیگور تھے آرسی دت تھے سریندر ناراٹ بنر جی یا سواش شندر بوس کیا بولیں گے پیرٹیس انڈیا دوارہ سیویل سرویس سے برخ کیا بولیں گے سریندر ناراٹ بنر جی 1879 میں پیارے بچے سفل ہوئے تھے لیکن ان کو آئیو کی وجہ سے کیا ہے آئیو متوہد کے کارن نکال دیا گیا 1874 میں پھر سے select ہوتے ہیں لیکن ان پر آروپ لگے کس کے ریشیل ڈیشکرمنیشن کے جاتی بھید بھاو کے آروپ ان کے لگے اور پھر سے ان کو نکال دیا گیا دو بار اس سمیمہ پریکش پاس کری دونوں سہاسک قدم کون سا تھا کیا بھولوگے بھیا ایسا یوگ آندولن تو 1920 کا ہے تو سب سے پہلا سہاسک قدم تھا چمپارن کا آندولن کیا بھولوگے چمپارن آندولن کہاں ہوا تھا بیہار میں ٹھیک ہے گاندھی جی 990 1915 کو بھارت واپس آئے اور کتنے ورس افریقہ میں رہ کے آئے تھے جب بتائیں ایک بار تو آپ کہیں گے گاندھی جی 21 ورس کے بعد آئے اور آپ کا لخنو ادھیویشن تھا سب ان کو کون ویکتی ملا راج کمار سکل راج کمار سکل کے کہنے پر یہ راج کمار سکل کے کہنے پر یہ گئے کہاں پر بیہار لگات اور کون سی پر نالی تھی تین کٹھیا پر نالی تین کٹھیا پر نالی کو ختم کرنے تین کٹھیا پر نالی کس خیتی میں تھی نیل کی خیتی میں نیل کی خیتی میں تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ گئے تھے ٹھیک ہے آگے 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 عدیقشی سمبودhan کے سمیں جس کانگری سدیقش نے ہندی بحثہ کے لیے رومن لیپی لاغو کرنے کی وقالت کی تھی وہ کون تھے مہتمہ گاندھی جوالل نہرو اب کلام آجاد یا پھر سواشن ربوس یہ بات ہے 1938 کے ہریپورا ادھیویشن کی ہریپورا ادھیویشن کی آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہریپورا ادھیویشن کی سراجی میں ہوا تھا جو ادھیویشن ہے یہ دونو بہت مہتمہ 1938 اور 1949 تریپوری ادھیویشن بہت گجب کریں گے ہنٹر آئیو کی ہنٹر آئیو کی نیوکتی کی گئی تھی کالی کوٹری گھٹنا کے بعد جلیہ والا باغ ہتھیا کانڈ کے بعد میں 1875 عیسو کے ودرہ کے بعد میں 1857 سوری بنگال کے ویوہ جلیہ والا باغ ہتھیا کانڈ ہونے کے بعد میں ایک اکٹوبر 1919 کو جلیہ والا ہتھیا کانڈ کیا ہوا تھا پیارے بچھے آپ جانتے ہی ہیں لگاتار کوششن اس سے پوچھے سیڈنی رولیٹ کے عدیقشتہ میں وہ پارت کر دیا گیا تو بیساک پونیما کے دن ڈاکٹر ستیپال کون ڈاکٹر ستیپال اور کون تھے سیفودین کچلو ان کی گرفتاری ہوگئی کیونکہ انہوں نے رولیٹ کا ورود کیا تو بھیڑ گئی آپ کا کہا پر چلیا والا ان کی گرفتاری کے ورود میں بھیڑ پر گولیا چلائے گی تو بعد میں اسی کی جانش کے لیے پیارے بچے جب ہزاروں لوگوں کو جائر نے آدیس دے کر کے مروا دیا تو یہاں پر ہنٹر آئی ایوگ میں یہ پوچھا جاتا ہے سدششے کتنے تھے آٹھ سدششے آٹھ سدششیوں سیتلواڑ تھے چمال لال سیتلواڑ اور دوسرے ویکتی ہوئے پیارے بچے سہجادہ سلطان سہجادہ سلطان اور تیسرے ویکتی ہوئے جگت ناراین ٹھیک ہے یہ تین بھارتی تھے جو جانچ کر رہی تھی کمیٹی کس جلیہ والا باغ آگیا انیس سوری انیس سو بیس عیسوی کے احمد آباد ادھیویشن میں نملکت نیتاؤں میں سے کس نے سمپون سوراج کو کانگریس کا لقشہ ماننے کا پرستاب رکھا تھا عبدال کلام آجاد حسرت مہانی جوہر لال نہرو یا پھر آپ کا مہند داس کرم چند گاندھی تو کیا بولیں گے جوہر لال نہرو کون تھے جوہر لال نہرو نے اس کا پرستاب رکھا تھا نملکت میں سے کس نے پرسید چٹگاؤں سسترگار دہاوے کو آئیو جت کیا تھا سچمی سہگل سوری سین بٹو کشور جی ایم سین گپت تو کیا بولیں گے اپریل 1930 میں اپریل 1930 میں ماسٹر سوری سین کیا بولتے تھے ان کو ماسٹر دا ان کا نام تھا ماسٹر دا اور انہوں نے بچوں کی فوج بنا دی بچوں کی فوج مطلب انڈین ریپبلکن آرمی اور اتنا ساندھار کام کیا سری انڈین ریپبلکن آرمی IRA تو انہوں نے کیا کیا تھا چٹگاو سسترگار یہ بنگلہ دیس والے علاقے میں وہاں انگریجیوں کی ویپن رکھے ہوئے ہوتے تھے انگریجیوں کی ویپن رکھے ہوئے تے انہوں نے کنیکٹیویٹی کاٹ دی تاکہ یہاں پہ میسیجی نہ آئے اس پورے علاقے پرتی لطاو آڈے کر دھاکا بورڈ کی ٹاپ آر اس ٹائم کی اور اپنی جان دی دی کس کے لیے انڈین ریپبلکن آرمی کے لیے بھارت کے آجادی کے لیے بہت مہان اس میں پیارے بچھے کرانتی کاری ہوئے یہ ہمارے دیس کے ماسٹر سوریس ہیں آپ جرور ان کے بارے میں ایک بار پڑھیں بہت اچھے سے وستار سے کبھی سامنے ملے تو نیم لکھت میں 1949 میں بھارت پرجا منڈل All India State People's Conference کے ادھی اکش کون تھے جی پرکاس نارائن جوہ لال نہرو سیخ عبداللہ سردار بللہ بھائی پتیل بھولیں گے تو آنسر آنا چیئے آپ کا جوہر لال نہرو اور اس کا جو پہلا سطر ہوا تھا کیا بھولوگے پہلا سطر ہوا تھا وہ بمبئی میں ہوا تھا کیا بھولوگے بمبئی میں ہوا تھا ٹھیک ہے اور 1945 تک ادھی رہے تھے اس کے جوہر لال نہرو بھارت کے ویباجن کے سمئے بھارتی راشتی بھولوگے بھارت کے ویباجن کے سمئے ٹھیک ہے سچن پولویج ستھاستو آجو بھارت کے ویباجن کے سمئے بھارتی راشتی کانگریس کے ادھیاکش کون تھے تو کیا بھولوگے راشتی کانگریس کے ادھیاکش تھے آپ مولانا ابو کلام آجاد مولانا ابو کلام نہیں بھارت 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 ویباجن کے سمئے جے بھی کرپلانی کیونکہ میرٹ عدیویشن ہوا اس سمئے پر جے بھی کرپلانی ہی تھے کیا بھولوگے میرٹ عدیویشن کے بعد سے کون تھے جے بھی کرپلانی ٹھیک ہے جے بھی کرپلانی بھاردولی ستیاغرہ 1928 کا نیترتب کس بھاردولی ستیاغرہ 1928 کا نیترتب کس نے کیا تھا کیا بھولوگے سردار بھلا بھائی پٹیل جی نے اور یہ ہی کی مہیلاؤں نے ان کو اپادی دیا کیا سردار کی اپادی نملکھت کتھنوں پر وچار کریں سٹیٹمنٹ پڑھیں اور آنسر کریں بھارت ی راشتری کانگریز کا پرثم ادھیویشن کلکتہ میں ہوا تھا گلت ہے کہاں پر ہوا تھا بمبئی میں ہوا تھا 1885 میں بھارت راشتری کانگریز کا دوسرا ادھیویشن دادا بھائی نیرو جی کی ادھیا کلکتہ میں بلکل صحیح بھارت راشتری کانگریز تتھا مسلم لیگ دونوں نے 1916 میں ادھیویشن کیا اور لکھنو بہت بڑھی دوسرا والا ہوا ہے کلکتہ میں اور کون تھے پیارے بچے یہاں پر 1916 میں امبی کا چرن مجیومدار امبی کا چرن مجیومدار تھے جب کانگریز کا ایک کرن ہوا کیا بولوگے دو اور تین ایک دم سے صحیح ہیں پہلا غلط ہے پہلا تو نے ویروڈ کے پرتی کے روپ میں کس وکھیات ویکتی نے پریٹیس سرکار دوارہ پردان کیے گئے نائٹ ہڈ کی اپادی کو واپس لوٹا دیا گیا یعنی جلیہ والا نرسنگ ہار کے پیارے بچے کس میں روس میں تو کون تھے رویندر ناث ٹیگور تھے جمنا لال بجاج بھی تھے پیارے بچے جمنا لال بجاج جن کو گاندھی جی کا پانچ پتر کا درجہ پرابط ہے انہوں نے رائے بہادر اپادی واپس کی تھی گاندھی جی نے اپادی واپس کی تھی انہوں بھی اپادی انہوں ملی جب یہ بھارت آئے تو انہوں نے ویش وید میں لوگوں کو سامل کیا تو انگریجی سرکار نے ان کو بھرتی کرانے والا ایجینٹ تک بھی ان کو کریٹ مل لیکن انگریجی نے ان کو دیا کسر اے ہند اور سبرمنیم ایر سبرمنیم ایر نے کس کی اپادی سر کی اپادی واپس کر دی تھی سر کی بھارت کے سوطانتہ سنگرام بھارت کیجی چوری چورہ پیارے بچے گورکپور میں ہوا چار فروری انیس سو بائس کو مور لی منٹو سدھا انیس سو نو کا ہے ڈانڈ یاترہ آپ کب سے 12 6 اپریل تک 1930 مونٹیگیو چینس فورڈ سدھا یہ 1919 ٹھیک کریں گے وچار بھی ایک بار دو چار ایک تین دو چار ایک تین ایک دم سے صحیح آنسر ہو جائے بہت بڑی ہاں اتنے سارے پیار کے لئے بہت سارا دنیواد دیر بڑھنے رہنے کے لئے لگ بھگ 400 questions پر ہم پہنچنے والے ہیں اکٹوبر 1920 میں بہت مسکل ہوتا ہوگا تمہارے لئے بیٹھنا مسکل ہوتا کیونکہ ایسا ہمارے پاس تارگیٹ ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے اور ساید ہم بورڈ سے ہٹ آت دیتا تو ہم تک چار پانچ بار گھوم لیتے ہمارے پاس تارگیٹ ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے لیکن تمہارے لئے بہت کٹھن ہے بھئی تم وہاں ہٹ بھی سکتے ہو تو خود کو اکدم سے ستھائی رکھنا یہ گجب بات اتنے سمہے تک اکٹوبر 1920 میں بھارتی کمیشت پارٹی کی ستھاپنا کے لئے تاسکند میں اکتر ہوئے بھارتیوں کے سمہوں کے مخیہ نم لکھت میں سے کون تھے H کے سرکار تھے EC جوسی MC چھاگلا یا پھر MN رائے تھے کیا بولیں گے کون تھے AN رائے تھے اور یہ تاسکند میں تھا پیارے بچے کہاں پر تاسکند ہاں لکھا ہوا تاسکند میں کمیشت پارٹی تھی سن 1931 میں کانگریس کے کراچی ادھیویشن کے کراچی ادھیویشن میں مول ادھیکاروں پر پنڈت جواللال نہرو ڈاکٹر راجندر پرساد یا سردار بللب بھائی پٹیل یہاں پر ہم گلتی کرتے ہیں اس کوششن میں بہت ہم یہاں پر پیارے بچے پٹیل صاحب آنسر کر دیتے ہیں لیکن آنسر کیا کرنا پنڈت جواللال نہرو اسے وہ پوچھ رہا پرستاروں کا پراروب کس نے بنایا تو نہرو جی نے بنایا لیکن کراچی عدیویشن میں جو عدیقش تھے اسی لیے ہمارے غلط کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو کراچی عدیویشن ہوا تھا اس کی عدیوشن تھے کون آپ کا وَلَّب بھائی وَلَّب بھائی یہاں کسانوں کے لیے مول عدیقاروں کی مانگ پہلی بار اٹھی تھی ایک بات یاد رکھ نملکھت یگموں میں سے کون سمیلت ہے بولیں ابھی ایک بار انکی چودری جی بیری گوٹ شم پارن احمد باد مل سرمک کھیڑا بلہ بھائی پٹیل اور سکری سمبند ویکتی کا نام دے رکھا ہے تو کیا بولیں احمد باد مل سرمک سے یہاں پر کون سفل ہوئے گاندھی جی تھے سکری سمبند ویکتی چمپارن میں راجندر پرساد جی ہم کہہ سکری سمبند ویکتی تھے بلکل وہ سمبند سکری تھے وہاں پر مورار جی دیس ہی سکری نہیں تھے انسو یا بین نام بھی ہوتا احمد بل میں تو مال لیتے ہم کھیڑا میں بلہ بھائی پٹیل سکری تھے بلکل وقالت چھوڑ کر آئے تھے اور یہ کب کا ہے کھیڑا آپ کا جون 1918 ہے اور احمد آباد یہ مارچ 1918 ہے کبھی کبھی ان کا کرم آ جاتا ہے تو یاد رکھ لینا احمد آباد جو مل مجدور ہے یہ پہلے ہوا ہے اور کھیڑا باد میں ہوا ہے تو کون سے صحیح ہیں ایک اور تین اگدم سے صحیح ہیں آگے ورس 1949 میں کانگریس کو چھوڑنے کے پشات سو شن ربوس نے کس دل کی ستھاپ نا کی آپ جانتے ہی ہیں 1938 میں پیارے بچے جو ہریپور آدھیویشن تھا اس میں کانگریس کا دیکش بنے 1949 میں تریپوری میں بھی دیکش بنے لیکن گاندھی جی ان کے لئے منع کر رہے تھے جو گاندھی جی جو فیوریٹ کینڈیڈیٹ تھے پٹا بھی سیتا رمیہ جن کے بارے میں گاندھی جی نے اس ٹیٹی مینٹ دیا کہ پٹا بھی سیتا رمیہ کی ہار میری ہار ہوگی تو کہتے ہیں کہ تب بھی ان کو بوٹ ملے تب تہرہ سو 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 جی جی لیکن راشتے کارکارنی کے چودہ میں سے بارہ سدشیوں نے جب استیفہ دے دیا تو پھر انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تو کیا بنایا تھا پورورڈ بلوک بنایا تھا پورورڈ بلوک تین مای 1949 کو 1939 کو آگے آگے نم لکھت میں سے کس کے کارن تارجونک روز کی لہر ابری جس کے فلسوروپ جلیہ والا باغ میں پورٹیس دوارا جنسنگہار کی گھٹنا گھٹی تو دی آرمز ایکٹ دی پبلک سیفٹک ایکٹ یا دی رولٹ ایکٹ تو کیا بولوگے کس کی وجہ سے ہوا تھا رولٹ ایکٹ مارچ 1919 اور یہ کیوں آیا تھا کبھی بھی کوشن پوچھا سکتا یاد رکھ لینا نوٹ کر لینا راشتری آندولن کا دمن کرنے کے لیے راشتری آندولن جو چل رہا تھا اس کی ساموئی گتی ودھی کو انتھ کرنے کے لیے بھارت کے سویدیسی آندولن کے دوران لکھا گیا گیت آمار سونار بنگلہ نے بنگلہ دیس کے اس کو ستند سنگرام میں پروت ساہد کیا اور اسے بنگلہ دیس نے راشتری گان کے روپ میں اپنا یعنی بنگلہ دیس کا راشتری گان کس نے لکھا تھا یہ پیارے بچے رویدر رنہ ٹینگور جی نے لکھا بھارت بھی اور بنگلہ دیس کا بھی لیکن اب کیا پوچھا جاتا ہے جو میں بتاتا تھا اس گان تو کیا بھولوگے آنند سمرہ کون آنند سمرہ کون تو ہمیں سے یاد رکھیں آنند نے لکھا ہے لیکن سسیا کس کے تھے سسیا انہی کے تھے روید ناٹ ٹیگور جی کے بھارت سوطانتہ سنگھرس کے دوران نملکت میں سے کس نے فری انڈیا لیجن نامک سینہ بنائی تالہ ہردیال راس بیہاری بوس سواش شنر بوس یا بنائک نامو در ساور کر تو کیا بولیں گے سواش شنر بوس جی نے بنائی تھی کس نے بنائی تھی پری انڈیا لیجن سواش شنر بوس جی نے نملکت میں سے کس نے انڈیا نیشنل کانگریز کی نرم دلی راجنیتی کی ویوست آلوچ نا نیو لیپس فور اول سیرسک لیکھو کی سرنگ خرانے کی ہے تو کس نے کی تھی ارون گھوس نے ان کے دوست تھے ایک کے جی دیس پانڈے کون تھے ایجی دیس پانڈے جو کیمبرج میں انہی کے ساتھی چھاتر تھے انہوں نے کہا ارون گھوس تم کانگریز کی اس نرم دل گیتی کے خلاب لیک اور یہ گرم دل کے سدشت تھے ارون گھوس باہر پڑے لیکن جب بنگال ویوہجن ہوا اور جو سویدیسی آندولن کی بات تو دیس کی راج نیتی میں کود گئے نہ کر کے اگدم سے سکریے ہوگئے انو سیلن سمیتی کے دوارہ بہترین گرم دل والا کام کس نے کیا ارون گھوس جی نے کیا تھا جب رول ایکٹ پاریت ہوا اس سمیں بھارت کا وائس رائے کون تھا ڈرون نہیں ارون ارون ریڈن چیمس فورڈ یا پھر ویویل تھا چیمس فورڈ 1916 سے 21 تک کون تھا چیمس فورڈ کارے کال یاد کرنا سب سے مہت پون میں آپ سے پوچھ ایسا یوگ آندولن کب ہوا میں پوچھوں کی کھلافت آندولن کس کے سمیں سرو ہوا 1919 1920 ایسے کوئی بھی پرسن ہے پیارے بچے وہ ہمیشہ کس سے ہو جاتے وہ کارے کال سے ہو سکتے گانتھی جی کے نملکھت انویائیو میں سے کون پیسے سے ایک سکھشک تھا کیا بھولوگے جی بی کراپلانی پیسے سے ایک سکھشک تھے اور یہ سب سے زیادہ کہا براج کچھور پرساد یہ این سنہ انوگر ہے نارائن سنہ راجند پرساد یہ سب ہی لوگ یہ گانتھی جی کے انڈین سوشلسٹ جمیندار کامریڈ تو کیا بھولوگے کامریڈ تو آپ کا ہو گیا محمد الہلال کیا بھولوگے الہلال اور الہلال کیا کرتا تھا برٹس راج کی آلوچنا اس میں کی جاتی تھی برٹس راج کی آلوچنا برٹس راج کی آلوچنا کس میں کی گئی پیارے بچے یہ دوسرا کون تھا درسل میں ویکتیگت ستی آگرہ 1940 کہاں سے چلا تھا پونار آسرم سے پونار آسرم سے یہ چلا مہاراشت سے ٹھیک ہے اور درسل میں ہوا کیا کی سیکنڈ ورڈ وار شروع ہوا اور جو سیکنڈ ورڈ وار تھا اس میں لن لیتگو نے گھوشنا کر دی کیا گھوشنا تھی لن لیتگو کی اس نے کہا کی جو سیکنڈ ورڈ وار ہے سیکنڈ ورڈ وار میں اس نے دوسرے اس میں جواللال نہرو بنے اور پیارے بچے اس میں تیسرے بنے آپ کا کون برحم دت دوسرے ابھی BPSC میں پوچھا گیا تھا آپ لوگوں نے جس نے دیا ہو BPSC کا prelims دلی چلو آندولن جو رد ہو گیا تھا دلی چلو آندولن بھی ہم کس کو کہتے ہیں یہ ہم ویکتی آندولن کو یا ویکتی ستی آگرہ کو کہتے ہیں ستنتا سنگرام کے دوران Aruna آسف آلی کس بھومی گت کریا کلاب کی پرمک مہلا سنگ تھ آسف آلی کو جانا آتا آتا بھارت چھوڑو آندولن کی ایک 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 گوالیا ٹینک میدان میں انہوں نے ہی کانگریس کا جھنڈا فیر آیا تھا تو سبی نیو گیا آندولن اہسی آندولن یا بھارت چھوڑو آندولن یا سوی دیسی آندولن تو کیا آنسر کریں گے بہت بڑی بھارت چھوڑو آندولن آکاس یاد آدھو کہہ رہے سر بھوک لگ رہی بھی مجھے بھی لگ رہی کچھ دے جاؤ کھانے کو آجو نیملکھت پردہان منتریوں میں سے کس نے بھارت چرچل نے بھیجا تھا کب آیا تھا مارچ 1942 میں آیا ٹھیک ہے اس نے بولا جی سیکنڈ ورلڈ وار میں پیج ہمارا ساتھ دے دو ہم سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتے ہی ڈومین ایش ٹیٹس آپ کو دے دیں کتنا چالاک تھا چرچل ہم اس کی بہکاوے میں آئے نہیں کرپس مسن 1942 اور کیبینیٹ مسن پوچھے 1946 یہ دونوں کی ڈیٹ بہت پوچھے آتی ہے چانڈ یاترہ کے ساتھ نیم لکھت میں سے کیا پرارم ہوا تھا چانڈ یاترہ جب شروع ہو ہوئی تو ہم رول آندولن چلا 1916 والا کیا ایسی یو آندولن ایک اگست 1920 والا تو آپ کہیں گے 1930 میں سوی نیو آندولن چلا تو یہ کب کب پیارے بچھے ڈانڈ یاترہ کب سے کہاں سے شروع ہوئی تھی سابر مت آسرم سے گجرات میں ہی سابر مت آسرم سے اور کہاں تک ڈانڈ تک ٹوٹال گاندھی جی کے ساتھ 78 سہی ہوگی میں چلے اور کتنی یاترہ تھی 241 مائل کی 241 میل کی ایک یاترہ تھی اور پیارے بچھے 24 دنیا چلی اور اسی کے بعد میں گاندھی ایرون سمجھو تھا آپ کا ہوا تھا 5 مارچ 1931 کو ٹھیک ہے کرو یا مرو نعرہ نملکھت آندلوں میں کس سے سممندت تھا بولیں گے ایک بار بولویں پیدیسی آندولن ایسے ہی ہوگا آندولن سوینے وگیا آندولن یا بھارت چھوڑو آندولن تو بھارت چھوڑو آندولن سے سممندت تھا کیونکہ گاندھی جی نے کیا کہا تھا کہ ایسے تو ہم غلامی میں فسے رہیں گے انہوں نے کہا یا تو ہم آجاد رہیں گے یا پھر مرنا پسند کریں ایسے گلام رہ کے کیا جیون ہے لیکن لال بہدر ساستری جی نے یہی پر ایک نعرہ دیا مرو نہیں مارو پوچھا جائے مرو نہیں مارو آپ کا نعرہ ہے مرو نہیں مارو کیا بھارت چھوڑو آندولن کے دوران لال بہدر ساستری جی نے دیا تھا بہت پر پرائیم نشٹر بھی رہے ہمارے دیس کے نم لکھت میں سے کس نے احمد آباد ٹیکشٹائل لیبر ایسوسییشن کی ستھاپنا کی مہتمہ گاندھی جی نے کی کیونکہ احمد آباد میں کیا تھا پیارے بچے مل مزدوروں کو لے کر وہاں پر ہنگامہ ہوا گاندھی جی گئے اور گاندھی جی نے وہاں ان کا سمجھو کروایا احمد آباد میں انوشویہ بین کے کہنے پر گئے وہاں پہلی بار بھوکھڑ تال بھی رکھی تھی بھیجو کم ہاتھ سے کیا ہوا انیس سو بیالیس کے بھارت چھوڑو آندولن کے سممند میں نم لکھت میں سے کونسی ایک ٹپنی ست ست نہیں ہے یہ آندولن اہنسک تھا غلط بات ہے اہنسک نہیں تھا آندولن اس میں کئی جگہ ہنسا ہوئی آگے آگے بھارت چھوڑو آندولن کس کی پرتکریہ میں پرارم کیا گیا کیابنیٹ میسن یوجنا کرپس پرستا سائیمن کمیشن کی ریپورٹ یا ویویل یوجنا تو کیا بولوگے کرپس پرستا کیابنیٹ میسن تو بعد میں آیا ہے تو کیا بولوگے کرپس پرستا کی پرتکریہ کی بولوگے اس کی کرپس جو پرتکریہ تھا سائیمن کمیشن نہیں سائیمن کی ریپورٹ 1930 میں آئی ہے 1928 میں اس کا گھٹن ہوا تھا ریپورٹ 1930 میں ان میں سے کس نے اپریل 1930 میں نمک کانون توڑنے کے لیے تنجور تٹھ پر ایک ابھیان مطلب تمن لادو میں تنجور تٹھ پر ایک ابھیان تنگ ٹھت کیا تھا وی چدامرم پلے سی راجگو پالاچاری کے کامراج یا پھر اینی بیسینٹ تو بولیں گے کون تھے کچھ بچوں کا آنسر آرہا ہے اے کچھ کار بی کچھ کار سی راجگو پالاچاری بہت ساندار تو ہم کہیں گے کون تھے بھیا وی چدامرم پلے دکھا دے وی چدامرم پلے نئی لگا ہوا بچھا ایک بچھے لگاتا آرہ آنسر آرہا پرٹی سنگھ very good سی راجگو پالاچاری ٹھیک ہے اچھا یہ کیا تھا پیارے بچھے تمیل نادو میں تمیل نادو میں ترو چین گوڑ جو آسرم ہے جیسے گاندھی جی کا آسرم پر صدد ہے نا ساؤتھ میں ایسا یہ آسرم پر صدد ہے پری چون گیڑ آسرم جو تھا پیارے بچھے آپ کا یہاں سے جو ترو چرہ پلی تھا آسرم سے لے کر ترو چرہ پلی کے وید رامنی تک ایسے ہی یہ بھی چلے تھے اپریل میں جیسے گاندھی جی ادھر چل رہے تھے تو یہ تمیل نادو میں چل رہے تھے گاندھی چلے سابرمتی سے کہاں پر آپ کا ڈانڈی نملکھت کتھنوں پر وچھار کیجئے مہارتی سروژنی نائیڈو تھی بھارتی راشتے کانگریز کے پرثم مسلم ادھیاکش بدرودین تیب جی تھے اپری کتھنوں میں سے کون سا صحیح ہے پرثم مسلم ادھیاکش ٹھیک ہے لیکن پرثم مہیلہ ادھیاکش سروژنی نائیڈو نہیں تھی 1917 میں کون بنی تھی پیارے بچھے بولیں گے ایک بار آپ لوگوں کا آنسر آنا چیئے کہ 1917 میں بھیا جی اینی بیسینٹ تھی 1917 میں کون تھی اینی بیسینٹ اور کہاں ادھیویشن تھا یہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چیئے کلکتہ جب لوگیں کلکتہ 1925 میں پرثم بھارتی مہیلہ ہے سروژنی نائیڈو جو کانپور میں بنی کانپور ادھیویشن میں کون بنی سروژنی نائیڈو اور تین ہی مہیلہ کانپور کے ادھیویشن تیسری مہیلہ آپ بتائیں نادینی سین گپت جو کس ادھیویشن میں بنی تھی نادینی سین گپت جس طرح سے چار انگریج ادھیویشن رہے یاد رکھ لینا یہ بھی کلکتہ ادھیویشن تھا تین مہیلہ کل کتنی مہیلہ کانگریس کے ادھیوشن رہی آجادی تک کا کاؤنٹ ہوتا ہے تین اور انگریج پوچھے تو آپ کانسر ہونا چاہیے چار کون سا ٹھیک ہے پیارے بچے کھول دو ٹھیک ہے کھول دو ٹھیک ہے آگیا گئے نم لکھت میں سے کس آندولن کے کارن بھارتی راشتی کانگریس کا ویوہجن ہوا جس کے پرینام سوروپ نرم دل اور گرم دل کا ادھب ہوا بھارتی راشتی کانگریس کا ویوہجن ہوا اور نرم دل اور گرم دل بنا سویدیسی آندولن بھارت چھوڑو آندولن تو آپ کہیں گے بھیا یہ تو پہلے ہی ہو گیا کیا بولو ویوہجن جب ہوا تو بنگال ویوہجن آپ لوگوں کو پتا ہونا چھئے بنگال میں سامپردائکتہ کو جنم دینے کے لیے انگریس نے باٹ دیا بنگال کا بنگال کا ویوہجن کب ہوا تھا گھوشنا اس کے لیے announcement کیا گیا تھا 19 july بھی 20 july بھی لیکن 20 july 1905 کو اسی کے ویرود میں پھر کیا ہو گیا سات اگست کو سوید سی بولے انگریج وں کا ویسکار کرو اپنے سمان کا ہم استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا اور پیارے بچے یہاں پر کیا کیا انہوں نے اس کو لاغو کر دیا تو لاغو کر دیا تھا 16 اکٹوبر 1905 کو سوید دیسی اور بہیسکار پہلی بار کس گھٹنا کے دوران سنگھر کی ویدھی کے روپ میں اپنائے گئے تھے بنگال ویوہ جن کے ورد اندولن میں ان کو اپنایا گیا تھا یہ بات یاد رکھ لینا ٹھیک ہے آگ آئیں نملکت یگموں پر وچار کریں رادہ کانت دیو بریٹس انڈیان ایسوشییشن کے پرثم ادیکش تھے الکل ٹھیک ہے گجل لچمی نرسو چیٹی مدراز مہاجن سبھا کے سنسطھا پک تھے تو آپ کہیں نہیں جی راگ چریر وی راگ اینام یاد رکھیں آپ صرف وی راگ کون تھے مدراز مہاجن کے سنسطھا پک تھے اور ان کے ساتھ تھے سبرا منیم صاحب کبھو لوگیں سبرا منیم ایر جو میں ابھی بتایا تھا سر کی اپادی واپس کر دی سبرا منیم ایر اور یہ ستھاپنا ہوئی تھی مدراز مہاجن سبھا کی اٹھارہ سو چوراسی میں تو کون سے ٹھیک ہیں کیول ایک اور تین روائل انڈیا نیوی میں گدر بھارت چھوڑو روائل انڈیا نیوی میں جب میں آپ کو ابھی آپ کو یاد ہو میں پریکٹس ایٹ کے دوران آپ کو بتا رہا تھا کہ جب مرتیو کی خبر آئی سبحas چندر بوس جی کی یاد آپ کو پریکٹس ایٹ کا ترنت ہی کیا ہو گیا سب کونسا کرم ہو گیا بڑھتا ہو کرم ہو گیا تین دو ایک ہو گیا نیملکت گھٹناو کا ان کے گھٹنا کرم کا صحیح کرم کیا ہے چلو بھارت چھوڑو آندولن سملا سمیلن پونہ سمجھو تا کیبینیٹ میسن بھارت چھوڑو آندولن انیس سو بیالیس سملا سمیلن ہوا ہے انیس سو پیتالیس میں پونہ سمجھو تا گاندھی جی اور بھمرا امبیٹ صاحب کے بیچ میں انیس سو تیس اور کیبینیٹ میسن انیس سو چھالیس تو کیا بن جائے گا تین ایک دو اور چار تین ایک دو اور چار ایک دم سے صحیح ہے کہاں کہ بھارتی راشتی کانگریس سطر میں پونہ سوراجے کی گھوشنا کی گئی تھی پونہ سوراجے کی ہم گھوشنا کرتے ہیں بھولیں گے ایک بار کلکتہ لاہور تو کیا بولوگے لاہور میں اور اس کے پیارے بچے ادیکش کون تھے جواللال نہرو تھے ادیکش نہرو تھے یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور 26 جنوری 1930 کو کیا منایا گیا تھا یہاں پر 26 جنوری کو منایا گیا تھا سوطنت دیوست سوطنت دیوست ٹھیک ہے اور یہ ہی پر یاد رکھ لینا 31 دسمبر 1939 راوی ندی کے تٹھ پر راتری 12 بجے جھنڈا فیر آیا گیا ٹھیک ہے راتری 12 بجے سوادھینطہ کا ارث کیا ہے مولنگ بھی ایک بار بہت بڑی سوادھینطہ کا کیا ارث ہوتا ہے پرتی بند کا بہاب ہو جانا پرتی بند کی موجودگی میں ہے ایسے وات ورن کا اتس انرکش ایک دم سے ٹھیک ہے جس میں منش کو سویم سرفسریشت ہونے کا افسر پرابت ہو سکتے ہر ورگ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے یہ ہی سوادھینطہ بھارتی راشتری کانگریز کے پہلی ادیویشن میں کتنے پرتی ندھیوں نے بھاگ لیا تھا کتنے پرتی ندھی تھے تو کیا بولیں گے پہلے میں تو بھی بہتر تھے اور کل پرتی کتنے رکھے گئے تھے بمبئی میں اس میں 9 کبول ہوگے 9 اور کہاں پر ہوا تھا کوکل تیجپال جو سنسکرط ودیحالے تھا تیجپال سنسکرط مہا ودیحالے بمبئی میں تھا اور پہلے میں ادیقش کون تھے پیارے بچے سچیب تو یہ ہوئی ادیقش تھے ویومی چندر بانر جی ویومی چندر بانر جی رویندنا ٹیگوڑ دوارہ لکھت گیت جنرل ان من سپر تھم جنور 1912 میں کس نام سے پرکاس ہوا ستو بودھمی پترکا میں پرکاس ہوا تو کیا بولیں گے نام کیا تھا سیر سکتھا اس کا ٹائٹل تھا بھارت بھاگی ویدات اور پہلی بار گایا کب گیا تھا کلکتہ دیویشن 1911 بسن نارائند دھر یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچہ ہیشٹری کی کلاس آپ ایک دو کا ٹارگیٹ بنا کے کرتے رہنا جب ٹائم ملے اپلیکیشن میں ملی ہیں تم گھوٹ لو بھارت کے راشتروادی نیتاؤں نے سائیمن کمیشن کا بحیسکار کیا تھا کیوں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ماتر دکھا ہے کمیشن کے سبھی سدششے انگریج تھے اس لیے وہ ایسا کر رہے تھے یا کمیشن کے سدششے بھارت کے ورد دھار ناؤ والے تھے وہ بھارتیوں کی مانگو کو پورا نہیں کرتا تھا تو کیا بولتے اس کو بولا گیا وائیٹ مین 1919 کا جو ادھینیم تھا مانٹیگی چیمس فور ادھینیم ایکٹ کے سدھاروں کی جانچ کے لیے آیا اس سے کیا ایمپیکٹ پڑا ہے سدھاروں کی جانچ کے لیے آیا لیکن ریپورٹ انگریج ہی دے تھے اس لئے بھارتی بھی اس میں ہونے چاہیے ہمیں تو پتا چلے کیا ہے اور سائیمن گو بیک کے نارے لگائے لالا لاجپت صاحب جی نے کیا بھولوگے لالا لاجپت جی نے ٹھیکھے یہ بات یاد رکھ لیں اور کبھی بھی پوچھے سائیمن کا گٹھن کب ہوا ہے 1927 سائیمن کمیشن بھارت کب آیا 1928 ریپورٹ کب دیئے فائنل 1930 دونوں چیز آپ کو پتا ہونی چیز مہتما گاندھی نے ورس 1930 میں مہتما گاندھی نے ورس 1930 میں سوین اوگیا آندولن کہاں سے آرم کیا تھا پیارے بچے کابر مطی آسرم سے آرم کیا تھا ٹھیک جی ورس 1908 میں انگریج دوارہ قید کر لیا جانے پر بالگاندھر تلق کو کہاں بھیجا گیا تو 1908 میں کیوں قید کر لیا گیا تھا ان کو رنگون بھیج دیا نہیں رنگون نہیں مانڈلے جیل میں بھیجا تھا مانڈلے جیل کہاں 1908 میں کیونکہ جو ان کا کیسری پتر تھا اس میں یہ بریٹس سرکار کے خلاف لکھتے تھے کرانتی کاری گتی ویدھی وں کو یہ بہت بڑھا دیتے تھے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی کیا گیا 1908 میں خدیرام بوس نے کیا پر پھل چاکی نے کیا بہت ساندار کیا تو یہاں پر انہوں نے پیارے بچے اسی جیل میں کیا لکھی تھی گیتہ رہش بک کس جیل میں لکھی گیتہ رہش اسی جیل میں لکھی ٹھیک ہے جی اور ایک ان کی بہت important بک پوچھے جاتی ہے the Arctic home of ویداز کب بولوگے the Arctic home in the Arctic home in ویداز 1903 کی بک بہت important بک ہے ٹھیک ہے آ گئیں اگلے لالا لاجپتر آئے کس کے ورودھ پردرشن کر رہے تھے جب وہ پولیس کی نرسنستہ کا سکار ہوئے لالا لاجپتر آئے کس کے ورودھ پردرشن کر رہے تھے تو کیا بولیں گے سائیمن کمیشن کے ورودھ سائیمن گو بیک کے نارے انہوں نے لگائے اور یاد رکھ لینا 17 نومبر کو ان کی موت ہوئی تھی 1928 میں اور حرے کے صدیش جب بن چکا تھا اس کے صدیش نے ایک مہینے میں بدلا لیا تھا اس کا ٹانڈرز کی ہتھیا کر کے 17 دسمبر 1928 آگئے لالا راجپتر آئے جی کی بھی ایک بوک یاد رکھیں دکھی بھارت انہیپی انڈیا کس کی بوک ہے انہیپی انڈیا بوک کس کی ہے وہ انہی کی بوک ہے ٹھیک ہے آگیا آگیا سی آر داس اور موتی لال نہرون نے سوراج پارٹی بنائی تھی سوہ دیسی آندولن کے باد میں ایسے یوگ آندولن کے باد میں تو سب لوگ گاندھی جی کے ساتھ تھے ایسے براج پرابت کر لیں گے تو دیس کے چھاتروں نے سکول جانا چھوڑ دیا سب ہی لوگ نے کام دندے چھوڑ دیا کسانوں نے پھسل چھوڑ کر سوان دورن میں لگ گئے لیکن ہوا کیا کی ایک جگہ چھوٹی سی اہنس گھٹنا ہوگئی آپ گھورک پور میں اور گاندھی جی نے کیا کر لیا پور دیس کے مقابلے دیکھ ہیں تو اس سمی ایسی گھٹنا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہمیسا ہوتی رہی بھارت بیواجن پر پندرہ لاک لاک سے گری تو ایسی گھٹنا جی نے اتنے بڑے اندولن کو روک دیا اسی لئے لوگ گاندھی جی کا خلاف ہو گیا اس نے اپنا سنگٹھن الگ بنایا ہندوستان ریپبلکن ایسی ایچار انہوں نے بنائی کیا آپ کی پارٹی اور ان کی پارٹی کا کیا نام تھا سوراج پارٹی کب بنی تھی 1923 میں اس کے سی آر داس جو سواشندر بوش جی کے گرو تھے یہ اس کے عدیقش بنے حالان کہ 1925 میں ان کی مرتی ہوگی تو بہت زیادہ کام اس میں کر نہیں پائے موطلال نہرو کون تھے اس پارٹی میں یہ سچیو تھے سیکیٹری تھے آگیا ہے بھارتی راشتری کانگریس کا 1885 میں مہا سچیو کون تھا بھارتی راشتری کانگریس کا 1885 میں مہا سچیو کون تھا تو آپ کہیں اے او ہیوم تھا کون تھا اے او ہیوم تھا آگیا ہے بھارتی راشتری کانگریس کا پرثم نیروا چیت یوروپی عدیقش کون تھا یوروپی یعنی جو پہلا انگریج عدیقش بنا وہ کون تھا کیا کہیں تو آپ کہیں اے او ہیوم نہیں جورج یول ایک دم سے ٹھیک جورج یول پیارے بچے الفری بیو ہے آپ کا انی بیسنٹ تو 1917 میں بنی تھی میں آپ کو بھی بتایا اور الفری بیو کب بنا تھا آپ کا الفری بیو 1894 مدراس میں جورج یول کی اگر ہم بات کریں پیارے بچے 1888 تو الہاباد میں ہی تھا چوتھا ہی ادی اکش بن گیا تھا پہلا بک مئی بک پہلا کہاں ہوتا بمبئی سلکتہ اور آپ کا مدراس اور پھر الہاباد یہ الہاباد میں ہی بن گیا تھا جورج یول اور ایک ہنری کورٹن تھا ہنری کورٹن تھا ٹھیک پیارے بچے آپ کا 1889 میں بنا تھا جورج یول کے باد میں اگلے ہی ورس کتنے انگری جد بنے ہنری کورٹن ویلیم بیڈن ورن الفرید ویو اور جورج یول چار بنے ٹوٹن بھارتی راشتری کانگریس کے کس عدیویشن میں پیال گنگادر تلک نے عبیبت کیا سوراج میرا جنم سے ددکار ہے اور میں لے کر رہوں گا بنارس عدیویشن کلکتہ عدیویشن سورت عدیویشن یا پھر لکھنو عدیویشن تو کیا کہیں گے کس عدیویشن میں انہوں نے یہ کہہ دیا لکھنو عدیویشن میں کہہ دیا 1916 جب نرمدل اور گرمدل ایک ہوئے اسی عدیویشن نیم لکھت میں سے کون لگاتار چھے ورس تک بھارتی راشتے کونگریس کا عدیویشن تھا تو کیا بولوگے عبول کلام آجاد کیونکہ جو رامگرد پیارے بچے عدیویشن ہوا سیکنڈ ورلڈ وار میں بجی ہوگئے بھارتی راجنیتی بھی بجی ہوگئے تو چالیس سے چالیس تک یہی بنے رہے اور ہاں جو اللہ نہرو جی سے یاد رکھ لینا 1936 پہجپور عدیویشن پہجپور پہجپور بتا ہے نا آپ کو گاؤں میں ہونے والا ایک ماتر عدیویشن گاؤں میں ہونے والا ایک ماتر عدیویشن کے بات یاد رکھیں اور ایک بتاؤ عدیویشن کانگریز کا گواہٹی میں اور اس کے عدیقش کون بنے تھے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے سری نیواز ایر اور گاندھی جی والا بھی بہت مہت پون ہے گاندھی جی ایک بار ہی کانگریز کے عدیقش رہے کب آپ کا بیل گاؤں 1924 کرناتک میں گاندھی جی صرف ایک بار عدیقش رہے بھارتی راشتے کانگریز کو کس نے بھیک مانگنے والی سنسطہ کہا تھا بی سی پال نے تلک نے عربند گھوس نے یا ان میں سے کوئی نہیں کیا بولوگے پال گاندھر تلک جی نے کہا تھا یوگاندھر پارٹی کا نیترتف کس نے کیا تھا بولیں گے بھئی ایک بار بولے بھی کس نے کیا تھا سچندر ستانیال آپ لوگوں کو آنسر آ رہا ہے تو کیا بولیں گے جتندر نات مکر جی نے یوگاندھر پارٹی انہی کو پیارے بچے ہم کیا جانتے باغ جتن کے نام سے باغ جتن بنگال ٹائگر کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے اور تریشت دن کی بھو کھڑتال کے بعد اپنے پران دے دیئے تھے تریشت دن بھو کھڑتال اور یوگاندھر پارٹی پیالے بچے انہوں نے 1906 میں بنائی تھی 1906 میں بنی تھی یوگاندھر پارٹی 1906 آگے آئیں گے وہ کون تھے جنہوں نے انوسیلن سمیتی کی ستھاپنا کی بولو پی مطرہ بارندر گھوز ویڈی ساور کر یا پھر نریندر گھوز آئی ستھاپنا کس نے کی تھی پی مطرہ بارندر گھوز ویڈی ساور کر تو کیا بولو کہ پی مطرہ نے انوسیلن سمیتی کی اور ان کے ساتھ میں پلنداس پولکاتا میں اس تھاپنا ہوئی 1902 میں 1905 میں بھی اس کا ایک انگ بنا تہاں پر پولکاتا آئیں ٹھیک ہے آگے مجفرپور میں کنگز فورڈ کی ہتیا کا پریہ کب کیا گیا 1908 1909 1907 یا 1911 کب بولوگے 1908 میں لیکن بچ گیا سب کی بات تھی 30 اپریل 1908 کی بات ہے اس میں دو بچے تھے آپ کون کون پیر چاکی پیر چاکی اور خودی رام بوس بچے کیا ہمارے پورو جائیں خودی رام بوس لیکن اس سمیں ان کی عمر بالے عوستہ تھی خودی رام بوس سب سے کم عمر کے ویکتی ہیں پھانسی ان کو دی گئی سب سے کم عمر میں پھانسی چڑھ چڑھ چاکی جنہوں نے آتمت کر لی تھی کیا کنگز فورڈ کی ہتھیا کا پریاس کیا گیا لیکن ہتھیا اس کی نہیں ہو پائی کس ورس ہندوستان republican association کی ستھاپنا ہوئی تو سب سے امپورٹنٹ ہے نئی سنستھاؤں کو بننے کا گیا ادھیویشن گیا ادھیویشن ہوئا تھا 1922 میں کانگریس کا ادھیویشن مطلب ایک میٹنگ ہوتی تھی 1922 جس میں سب اپنا پکش رکھتے تھے تو میں نے بتایا سوراج party بن گئی جو political leaders تھے انہوں نے الگ ایک سنگھ بنا لیا لیکن جو چھاتر ورگ تھا چھاتر ورگ تھا اس نے کیا بنایا پیارے بچے اس نے بنایا آپ کا HRA ہندوستان Republican Association ہندوستان پرجتانترک سنگھ اس نے بنایا اور یہ کب بنایا تھا 1924 میں 1924 میں یہ بات یاد رکھ آگیا اس میں یہ بھی یاد کر سکتے آپ یہ نہیں بتائی کانپور میں یہ بنا تھا اور اس کے جو اگوا تھے وہ تھے سچندر سانیال سچندر سانیال اس کو لیڈ کر رہے تھے باقی رام پرساد بسمیل سے لے کر کے انہ بہت سارے صدی سب بھوپ اندر ناد جیسے لوگ اس میں سامل تھے ہندوستان Socialist Republican Association ابھی میں نے بولا HR ابھی HSR تو HRR سے HSR کیسے ہوئی تو یہ چند سکھر آجاد دوارہ کی گئی ڈلی کے فروضہ سہا کوٹلا میدان میں ٹھیک ہے یہاں پر ڈلی کا جو فروضہ سہا ہے جس کو آج ہم ارون جیٹلی سٹیڈیم کے نام سے جانتے ہیں فروضہ سہا میدان میں اور اسی میں آ کر کے جو HRR تھا HRR میں پیارے بچے آ کر کے آپ کا بھاگت سنگھ آگے آگے لاہور سڑھی انتر کانڈ میں نملکھت میں سے کس کرانتی کاری کو فانسی نہیں ہوئی تھی کون وہ کرانتی کاری سکھ دیو سردار بھاگت سنگھ اور راج گرو ان کے اوپر مقدمہ چلا تھا سانڈرز کی ہتیا کا ان تین وں کو پیارے بچے کیا کالا پانی کی سجا کہاں دیتے تھے انڈمان جیل کالیولر جیل جو تھی کالا پانی کی سجا ہوتی تھی اور کب یہ ڈیٹ تھی 23 مارچ 1931 لاہور سینٹرل جیل میں پیارے بچے یہ سہیدی ہوئی تھی لاہور سینٹرل جیل نملی ختمے سے کس نے پرسید چٹگاؤں سسترگار دھاوہ آئیجت کیا تھا یہ تو وہی پھرسن آگیا پھرسن کیا بولوگے ماسٹر سوری سین تھے ٹھیک ہے ٹھیک تو میں نے نام بتایا تھا آگے ہوگیا آجائے نمل کرانتی کاریوں کو جیون کے انت کے پرکار کے آدھار پر سمی لت کیجی سر ڈیٹ تو چوبیس مارج تھی پیار بچے وہ میں نے کلاس میں پڑھا رکھا ہے کہ ایک دن پہلے فاسی کیوں دی گئی تھی ان کو کیونکہ جیل پر بھی ڈکھٹے ہونے لگی تھی لاؤر سین جیل پر اگر فاسی کے لئے چوبیس کا ویٹ سکھر آجاد موٹو بیڈ کے دوران کلپریڈ پارک میں بھاگس سنگ جی کو فاسی دی گئی اور کلپنا دت یہ آجی ون کارواس کلپنا دت بھی ماسٹر سوریہ سے ان کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی آئی آرے آجی ون کارواس انہوں نے بھی کٹ کیا ہے آجی ون کارواس نس کی ویرود کے صدحاند کا پرتی پادن کس نے کیا پیس اپوزیسن مہاتمہ گاندھی ویپن چندر پال یا اپ اپ بال گنگا دھر تلک یا ارون گھوست نے کیا بہت خوش رہو کیا بولوگے ارون گھوست نے کس نے کیا تھا ارون گھوست نے کیا تھا اور جو اس کی ویاکھیا انہوں نے کی ویاکھیا کی تھی وند ماترم بک میں کیا بولوگے وند ماترم بک میں کیا کی تھی اس کی ویاکھیا کی تھی ارون گھوست جی بک میں پیارے بچے آپ کو کئی بار پریکٹس سیٹ میں بتاتا رہتا ہوں پرکشاہوں میں بہت پوشی جاتی ہے The Life Divine The Life Divine کس کی بک ہے ٹھیک ہے Savitri کس کی بک ہے Savitri Essays on Gita Essays on Gita کس کی بک ہے The Secret of Veda The Secret of Veda کس کی بک ہے The Human Cycle کس کی بک ہے آئیں گے یہ ہو گیا آپ کا نشکریہ ویروہ کا صدحان پنگال میں وستووں کے بہیسکار کا سجھاو سرپرثم کس نے دیا تھا کہ جو ویدیسی وستو ہیں ان کا بہیسکار ہونا چاہیے اور ہم کو سوہدیسی اپنانا چاہیے تو یہ کس نے کیا تھا پیارے بچے کرشن کمار مطر نے اور کس پترکہ کے مادھیم سے کیا تو پترکہ تھی سنجیونی کون سی پترکہ تھی پترکہ سنجیونی کے مادھیم سے یہ کیا تھا مدراس میں سوہدیسی آندولن کا نیترتب کس نے کیا تھا مدراس میں جو سوہدیسی آندولن بہت جگہ چلا دیس میں سری نیواز ساستری راج گوپالا چاری چھدام برم پلے یا پھر آپ کا چنت آمانی تو کیا بولیں گے مدراس میں چھدام برم پلے بومبے اور پونے میں پیارے بچے کس نے کیا تھا بومبے اور پونے میں تلک جی نے کیا تھا اس کا نیترتب کس نے کیا تھا سید حیدر رجا نے بلی میں بولیں گے سید حیدر رجا نے اس کا نیترتب کیا سوہدیسی آندولن کا اور یو پی میں لالا لاجپترائے اور عجید سنگھ لالا لاجپترائے اور عجید سنگھ ورس انیس سو سولے میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مدھے کس نے سمجھوتا کرایا تھا کون وہ ویکتی ہے درسل میں کیا ہوا کی جب انیس سو سات میں پیاری بچے سورت میں بھواجن ہو گیا تو فروز صاحب مہتا جو تھے وہ اپنی جد پر اڑے ہوئے تھے کہ بھئی نرم دل میں ہم گرم دل کو نہیں آنے دیں تو جیسے ہی فروز صاحب مہتا کی مرتی ہوئی انیس سو پندرہ میں تو نائنٹین ففٹین میں ان کی مرتی کے بعد میں پھر ایک رہہ کھلی کہ اب نرم دل اور گرم دل ایک ہو سکتے ہیں لیکن مسلم لیگ کو بھی اس کے ساتھ ملا لیا گیا کن سرتوں پر ملا لیا گیا یہ سرتیں تیار کی آپ کی بالغ نادر تلق اور اینی بیسینٹ اتر میں دونوں ہی ہمارے ہونے چاہیے لیکن ہمیسا یاد رکھیں اینی بیسینٹ اور بالغ نادر تلق اگر دونوں ہی وکلپ میں تو پراتم کس دینی ہے بالغ کر رہے تھے امبیقہ چرڑ مجیومدار اے سی مجیومدار اس کی ادھیکشتہ کر رہے تھے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے next home rule league آندولن سپرثم کس نے آرم کیا تھا home rule یعنی سویم ساسن کے لیے اپنے ساسن کے لیے بولیں راہل سرمہ سر کھڑے پیچھے میں راہل سر 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 نہیں دیپ ہوئے جوز پینے ہم لگ رہا ہاں بھاگ جا home rule league آندولن سر پرثم کس نے آرم کیا سر 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 سب سے پہلے ہم بات کرتے سب سے پہلے تو نہیں سب سے پہلے کس نے شروع کیا تلق جی نے شروع کیا تلق جی نے شروع کیا تھا اپریل 1916 میں پونے میں بیل گاؤں میں اور اینی بیسینٹ جی نے شروع کیا سپٹیمبر 1916 میں سپٹیمبر 1916 میں ٹھیکھے ملا ملا دیا گیا کانپور سڈیانتر مقدمہ کس آندولن کے نیتاؤں کے ورد تھا دراصل میں یہ تھا جو لوگ کمیش تھے کمیش مومنٹ اور یہ ہوا کب پیارے بچے 1924 میں تو اس نے پروہا تو ڈالانی مقدمہ نے الٹا بڑھا دیا اور اسی کے بعد پھر MN رائے نے 1925 میں کمیش پارٹی کی ستھاپنا کر دی 1925 میں کمیش پارٹی کی ستھاپنا کس نے کی تھی آپ کا MN رائے کیونکہ یاد رکھ جلیہ والا ہتھیا کاند کے لئے جمعیدار O ڈائیر کو نیم میں سے کس نے مار ڈالا Michael ڈائیر دو لوگ ہیں ایک جرنل ڈائیر ہے ڈائیر کی جو موت ہوئی ہے جس نے گراؤنڈ پر گولی چلانے کے عادیس دیئے وہ جرنل ڈائیر ہے اس سے مارا مطلب کتاب میں آپ لگوں سنا ہوا کتاب میں رکھ کے لے کے وے آپ کا ریولور اور وہاں انہوں نے گولی اس پر ماری ہے نیم لکھت میں سے کس نے مہتمہ گاندھی کی خلافت آندولن میں بھاگیداری کی بھرچنا کی تھی خلافت آندولن میں تم کو سامل نہیں ہونا چیئے ٹھیک تو کیا بولوگے محمد علی نے سوقت علی نے یا محمد علی جنہ نے یہ دونوں بھائی ہیں جنہوں نے خلافت چلایا تھا محمد علی اور سوقت علی خلافت 1919 میں یعنی ترکی کے خلیفہ کے سمرتھن میں یہ چل رہا تھا تو بھارت کے مسلمانوں نے وہاں کے لئے اس چیتر میں Rahul Sankratayan 1920 کے ایسی یوگ آندولن میں سکری تھے آپ ہندی کے کتنے بڑے لیکھا کے اور ستنتہ آندولن سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے رہے ہیں کیا بولوگے Rahul Sankratayan 1920 کے ایسی یوگ آندولن میں سکری تھے کہا پر آپ کا چھپرا میں یا پھر پٹنا میں بولیں گے چھپرا میں ٹھیک ہے کہ بولوگے 1921 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1921 میں چھے مہینے کی جیل Rahul Sankratayan جی جن کے اتنے گرنث ہے گھومنے کے اوپر جنران لکھا گھومکڑو جن کی ہے گھومکڑ ساستر کے بھی لیکھا کیا 1921 22 کے ایسے یوگ آندولن کا موکھ پرتفل کیا تھا کیا ریجلٹ ملتا ہے ہندو مسلم اکتہ سوبے کو ادھک سکتیاں کیندری ویدہی کا صدن میں چنے سدش کی سنکھیا میں بردھی بھارت یہ راشتری کانگریس میں ویوہ جلن ایسے یوگ آندولن سے ایک چیز بڑی تھی خلافت آندولن چل تھا ہندو مسلم اکتہ کا بھاپ بڑھا تھا نہرو ریپورٹ کس نے تیار کی تھی ML نہرو نے موتی لال نہرو نے جیوال نہر 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 ر کے نہر 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 بی نہر 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 ریپورٹ تیار کی تھی موتی لال نہر نہر یہی کون تھے نہر ریپورٹ کے عدی اکش تھے اور کب پرستط ہوئی تھی 1928 میں پیس کر دی اور یاد رکھ لی اس کے سچیو تھے جوال نہر 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 بھارتی راشتری کانگریز کے نملکت عدیوییشن میں سے کسی ایک عدیش تھا جوال نہر 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 کی تھی لاہر دیویشن کلکتہ دیویشن لکھنو دیویشن یا رامگر دیویشن تو کیا بولوگے اس میں سب سے پہلے تو آتا ہے آپ لاہر دیویشن یا پھر کلکتہ دیویشن بولے بھی ایک بار 1929 بہت بڑھ بڑھا پھر بنے 36 میں اس کے بعد میں اور پھر بنے 37 میں کیا بولوگے 1939 1929 یہی پر پونسور راج کا نارہ لگایا گیا آگے بڑھیں مہاتمہ گاندھی دھرشانہ نامک گودان پر کانگریس کارکرتاؤں کے دہوے کے سمیں کہاں تھے دیکھو نمک آندولن ہوا 12 مارس سے 6 اپریل تک اس کے بعد میں گاندھی جی کو گرفتال کر لیا گیا گاندھی جی گرفتار ہو کر کون سی جیل میں چلے گئے آپ کا یہ روضہ جیل میں اور دھرسانہ میں پیارے بچے کیا ہوا پھر ستیاغرہ ہوا مہاتمہ گاندھی جب دوتیا گول میں سمیلن میں بھاگ لینے لندن گئے تھے تو ٹھہرے تھے کہاں ٹھہرے پیلیس میں کنگ سلے ہال میں انڈیا ہاؤس میں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو کیا بھولوگے کنگ سلے ہال میں گاندھی جی ٹھہرے تھے اور کس جہاں سے گئے تھے راج پتانہ جہاں سے جہاں سے راج پتانہ جہاں سے گئے تھے اور پیارے بچے کون کون تھے یاد رکھ لی مدن موہن مال بھی اور اینی بیسینٹ اپنے خرچے سے گئے سرکاری خرچے سے نہیں سمجھ کتنے خدار آدمی اینی بیسینٹ اپنے خرچے سے اینی بیسینٹ یہ دونوں لوگ اپنے خرچے سے گئے اپنے خرچے سے ٹھیک ہے آگیا اس بھارتی کا کیا نام تھا جس نے تینوں گول میں سمجھ لنوں میں بھاگ لیا تھا بھئی بھیم راو امبیڑ کر مہاتمہ گاندھی محمد علی جنہ تیج بہادر سپرو کیا بھولو کہ بھیم راو امبیڑ کر تھے کون تھے بھیم راو امبیڑ کر تھے ام آر جیکر بھی ہیں اور بی کانیر کے راجہ گنگا سنگھ جنہوں نے BHU کے لئے پیسہ دیا تھا منارس ہندیو ورڈ نیورسٹی کے لئے بی کانیر کے راجہ گنگا سنگھ یہ بھی تینوں میں گئے ہیں گنگا سنگھ 1930 میں پہلا ہوا پیارے بچے گول میج سم میلن 1930 دوسرا 1931 ہوا اور 1932 ہوا تینوں گول میج کے سمی ادھیا کون تھے بولیں ادھیا تھا کون ریم ج میک ڈانال بریٹس پردھان منتری بھی تھا ریم ج میک ڈانال بریٹس پردھان منتری بھی تھا اور یہی ادھیا بھی ملتان جہاز سے گئے تھے ملتان جہاز سے اب ایک مہت پون بات آتی ہے مجھے بتاتے رہنا جیسے مجھے بتائیں گے ایک بار ہندو پکشے کون گیا تھا پہلے جیکر م آر جیکر ہندو مہا سبھا کی طرف سے اور مسلم لیگ کی طرف سے کون گئے تھے مسلم لیگ کی طرف سے گیا تھا آگا خان اور جنہ کون کون گئے ادھر سے آگا خان اور جنہ ٹک دھرم کی طرف سے کون گئے سردار اجل سنگھ کچھ لوگ گئے سردار اجل سنگھ اور عیسائی دھرم کی طرف سے کون گیا آپ کا ایٹی پنیر سیلوم ایٹی پنیر سیلوم اور بھیمرا ومبیٹ کر جی گئے تھے دلت پکش سے دلت پکش اسی لیے کامیاب بھی نہیں ہو پایا تھا کہ مہاتما گاندی جی نے کہا تھا دلت کو الگ رکھنے کی بات تم کر رہے ہو ہم سب لوگ ساتھ ہے مہاتما گاندی نے پہلا آمران انسن کب پرارم کیا تھا بولنگ ایک بار نہیں پیارے بچے وہ تیج پرتاب سپرو تھے بولنگ بھی مہاتما گاندی نے پہلا آمران انسن کب شروع کیا اگر سب سے پہلے پوچھے تو ہم کہیں گے پھر تو آپ کا 1918 احمد آباد مل مجدور کب لوگ احمد آباد مل مجدور لیکن وکلپ میں تو نہیں دیا ہوا دیکھیں دھیان سے احمد آباد مل مجدور کس سمیہ پر کیا کمینل آوارڈ کے سمیہ پر دراصل میں دلیت پیارے بچے ان کو دو بوٹ کادھکار ریم جی مک ڈوارا دیا گیا اور یہ بات تھی آپ کی 16 مئی 1932 کی لیکن کیا ہو گیا پھر پونہ سمجھو ہوتا ہوا اسی کو لے کر پونہ پیکٹ جس کو ہم پڑھا کر آپ دگنی کر دی گئی اور دو بوٹ کیجئے ایک بوٹ کا دکھار ہی رکھا گئے سر سربودیا سبد کا سب سے پہلے پریوگ کس نے کیا تھا فاتما گاندھی پندت نہرو بینوہ بھابے یا جی پرکاس نارائن تو کیا بولیں گے سربودیا جی پرکاس نارائن جی کہہ دے کیا نہیں آپ کہیں گے مہتما گاندھی لیکن جی پرکاس نارائن جی نے 1950 میں سربودیا یوجنا دیئے سربودیا سب سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کبھو لوگے سربودیا یوجنا سربودیا یوجنا آگے آگے چودھے جولائی 1942 کو بہت بڑھیا بہت مہا پر وردھا مہاراشت میں یہ پرستہ پارت ہوا تھا آگے آئیں نیم لکھت میں سے کن پارٹیوں نے بھارت چھوڑو آندولن کا سمرتھن نہیں کیا تھا بھارت چھوڑو آندولن میں وہ سکریہ ہی نہیں بولیں گے ہندو مہا سبھا نے سمرتھن نہیں کیا بلکل نہیں کیا کمیشت پارٹی آف انڈیا نے یونیون پارٹی آف انڈیا اور پنجار نے اپریوکت مسلم league نے بھی ساتھ نہیں دیا راشتی سوہم سوہم سنگ نے بھی ساتھ نہ دیا کمیشت پارٹی آف انڈیا نے بھی ساتھ نہیں دیا اور بہت ساری دیسی ریاستے تھی جنہوں نے ویرود کیا تھا بھارت چھوڑو آندولن کے سمائے نملکت میں سے کس میں کانگریس چلنا چاہ رہے تھے سارے لوگ کیونکہ اس سمائے تک نیتی یہ آگئی تھی کہ جلدی سے ویوہاجن ہو اور ستہ آپ کو ملے اس سمائے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھارت پاکستان یہ دھیرے دھیرے بنے پاکستان بنانا ہے دراصل میں بھارت بنائے پاکستان بنائے کوئی بہت سارے ایسے دیس ہیں ان میں اگر ہم کو کسی جنتہ کو ڈیپلوئی کرنا کہیں پہنچانا تو ایسا اتیاس میں پہلے ہوتا رہا ہے اور سانتی پون طریقے سے ہوا ہے لیکن ہمارے یہاں جلدی تھی نیتاؤں کو بس جلدی سے اب بھاجن ہو جائے 15 لاک لاس بھائی اس کو دیرے دیرے کریں گے کیوں تم جلدی کر رہے بھارت چھوڑو اندولن کی سمیہ نملکت میں سے کس نے کانگریس ریڈیو کا پرسارن کیا تو عرون آسف علی یا پھر آپ کا جی پرکاس نارائن یا اوسا مہتا یا اپروکت میں سے کوئی نہیں بولیں گے اوسا مہتا اوسا مہتا اوسا مہتا بہت بڑھیا اوسا مہتا اور کہاں سے کیا تھا بمبئی سے کیا تھا بمبئی سے کیا تھا امیریکی پترکار جو مہتمہ گاندی کے بھارت چھوڑو اندولن کے دوران ان کے ساتھ کا نام ہے کون تھا بھئی جو ساتھ تھا کیا کہیں گے امیریکی پترکار کون ساتھ تھا لوی فسر اور ویب ملر کہاں تھا آپ دانڈی مارچ نے cover کیا جو دھرسانہ ستیاغر ہے وہ بھی یاد رکھ لی کئی بار یہ پرسند دھرسانہ ستیاغر ہے کے نام سے پوچھا گیا ہے دھرسانہ ستیاغر ہے جس میں مہیلاؤں کی بھاگیداری دکھائی مہیلاؤں کی بھاگیداری کیونکہ کون 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 چٹو پاد جنہوں نے گاندھی جی کو یہ منایا تھا جو یہ آپ کا جو یہ دانڈی مارچ ہے اس میں مہیلائی بھی سکری روپ سے بھاگ لیں دھرسانہ ستیاغر کو کس نے آپ کا coverage دیا تھا یہ وی ملر ٹھیک ہے ڈاکٹر راجندر پرساد 9 آگست 1922 کو گرفتار کر کے کہاں رکھے گئی بانکی پور جیل میں کبول ہوگئے بانکی پور جیل میں اور بانکی پور جیل کہاں ہے یہ پٹنا میں ٹھیک گاندھی جی کو کہاں رکھا گیا تھا بتائیں گے ایک بار گاندھی جی کو operation 0 چلا کر گرفتار کیا گیا اور آنگا کھا پیلیس میں رکھا گیا آگا کھا پیلیس میں گاندھی جی کو رکھا گیا جی پرکاس نارائن کو راشتی اسطر کے نیتا کی پہچان کس اندرم میں ملی راشتی نیتا آپ کہہ پائیں بولو بھی تو بھارت چھوڑو آندولن کے دوران ملی کانگریس سماج وادی دل کی ستھاپنا کے دوران تو یاد لکھ لی بھارت چھوڑو آندولن کے دوران باقی جی پرکاس نارائن جی کو ہم سمپون کرانتی نارا کے لیے جانتے ہیں سمپون کرانتی کا نارا کس نے دیا تھا اور سب سے زیادہ تو ان کی چرچہ تب بھی ہوئی جب یہ گاندھی جی کے خلاف کیا آپ کا وپکش میں آئے لوک نائک نام سے کس کو جانتے ہیں لوک نائک اپنام سے اور بھارت رتن ان کو ملا ہوا ہی ہے پیارے بچے 1998 میں بھارت رتن پرابت ہے اور جو پٹنا میں آپ کا ہوا ایڈا وہ انہی کے نام پر ہے ستنت سنگرام کے دوران ارونہ اسیفالی کس بھومیگت کریا کلاب کی پرمک مہیلہ سنگ تھیں یہ تو ہو گیا بھارت چھوڑو آندولن آجاد ہند فوج کا وچار کس نے سجھایا تھا مہن سنگ رنجن گل یا پھر سہنواج یا سوہش اندر بوس تھے تو یاد رکھ لینا جو وچار ہے وہ مہن سنگ کا ہے آجاد ہند فوج آئی این نے اس نے بنائی تھی پیارے بچے بولیں کہ مہن سنگ جی کا وچار تھا سوہش گوشنا کب کی تھی انٹریم گورنمنٹ کی انہوں نے پیارے بچے گوشنا کر دی تو کیا بولیں گے 21 اکٹوبر 1943 کو کب کی تھی 21 اکٹوبر 1943 کو کی تھی اور کہاں کی تھی سنگاپور میں اور خود ہی بنے تھی اس کے سینادیکش سنگاپور میں کیا بنے تھے سینادیکش اور راشتھ پتی بھی اس کے خود ہی بنے تھے ست اندر بھارت کے انتریم سرکار پہلے ہی نملکھت میں سے کس ایک نے سوہش چندر بوس کو دیش نائک کہا تھا بولیں گے ایک بار مہاتما گاندھی نے کہا رام منوحر لوہیا رویند نا ٹیگور یا سردار بلہ بھائی پٹیل کس نے کہا تھا رویند نا ٹیگور ٹھیک ہے یہ 1938 میں جب یہ ادھی بنے تھے تب کہا گیا تھا اچھا جو گرودیو کہا گیا ہے رویند نا ٹیگور کو کہا گیا ہے گرودیو کون ہے رویند نا ٹیگور کس نے کہا ہے بتائیں رویند نا یہ کہا ہے موہند داس کرم چند گاندھی نے ٹیگھے اچھا جو راشتر پتا کہا گیا ہے راشت پتا کہا گیا ہے ایم کے گاندھی کو سوہش چندر بوس نے کہا ہے ایسی بوس سب آپس میں کہہ دیتے دیکھ دوسرے کو دیس رتن یا اجات ستر دیس ستر راجند پرشاد ہیں اور راجند پرشاد کو کس نے کہا ہے پیارے بچے تو آپ کہیں گے ایم کے گاندھی نے مہند داس کرم چند گاندھی نے بہت امپورٹ ہے نیملی ختمے سے کس نے 1945 میں آجاد ہند فوج کی اور سے لال کلے کے مقدمے میں پیر وکیلوں کی ادیخشت جوال لال نہرو بھی وکیل تھے لال کے مقدمے میں یاد رکھ لنا تیج پہدر سپرو بھی تھے کیلا سنا کارجو بھی تھے یہ انیہ تھے لیکن ادیخش کون تھے بھولا بھائی بھولا بھائی دیسائی بھولا بھائی دیسائی بھولا بھولا آگے آئی کیابینیٹ میسن کی ادیخش تھا کس کے دوارہ کی گئی اٹلی اسٹے فورڈ کرپس یا پھر آپ کلیمنٹ اٹلی یا ایس پی لارنس تا لارنس تھے اس کے ادیخش انیس سو چھالیس میں کیابینیٹ میسن بھارت آیا بھارتیوں کو ستہ کس پار ستھارنت کی جائے سمویدھان کیسے لکھا جائے گا بھارتیوں کا اسٹے فورڈ کرپس بھی تھا اس میں اسٹے فورڈ کرپس دو انیے سدشش ہیں اور ایک تھا اس میں A.V. Alexander A.V. Alexander ایک انیے بیگتی تھے نیملکھت میں سے کون ایک تمی لیت ہے ویلنٹائن س رول انڈیان اس سوہش انڈر بھوڑت کی یہ تو سملت نہیں انڈیا ارنیش نہیں رفیق جکاریا ایک دم سے پیارے بچے سملت ہے یہ دیکھ سکتے آپ ویلنٹائن سرول نہیں سوہش ہاں ویلنٹائن سرول کی ہوئی نا آپ انڈیان ارنیش سوہش انڈر بھوڑت انڈیان اسٹرگل ویڈی ساور کرنی جی نے ہندو سفد گھڑا ہندو بھوڑ 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 اور unhappy انڈیا یہ کس کی لالا لاجپت رائے کی مہاتما گاندی نے اپنی آتم کثہ مول روپ سے کس بحاث میں لکھیں کون سی آتم کثہ تھی ان کی My Experiments with Truth My Experiments with Truth کس بحاث میں لکھی تھی انہوں نے گجراتی میں باد میں جو ان کے سچیو تھے مہادیو دیسائی کبھی بھی پوچھے انگلیس میں کس نے لکھی تھی انگلیس میں مہادیو دیسائی نے جو ان کے سیکیٹری تھے مہادیو دیسائی نیکش گولڈن تھریسولڈ نامک کویتہ سنگرہ کی رچیتہ نمیلے میں کون راجنیتیق تھی Harunasa فلی تو کیا بولیں تروجنی نائیڈو تھی 1866 میں دادا بھائی نیرو جی دوارہ لندن میں نمیل خط میں سنگ کی ستھاپنا کی گئی 1866 میں دادا بھائی نیرو جی نے تو کیا بولوگے The East India Association اور اس کا عدیقش کون تھا پتا ہے آپ کو The East Indian Association 1866 میں عدیقش بنایا Liv Dane کو اس کو Liv Dane اس کا عدیقش تھا East India Association بہت پوچھتا ایسا یاد رکھنا ایسا بولوی ینگ بنگال اندار میں بتایا تھا تو آپ آنسر آئے گا David here اس کو Hindu College کے لئے جانا جاتا ہے Hindu College 1817 کی ستھاپنا کس نے کی 1817 یہ یاد رکھے ہنری Vivian Derry جیو 1826 31 یہ رام پرساد بسمیل کا نام کس سے سممند ہے کانپور سڑی انتر کے سے علی پور سڑی انتر کے سے کانپور سڑی انتر کے سے یا پھر میرٹ سڑی انتر کے سے سڑی انتر کے پیار بچھے کیا بولوگ آپ کانپور سڑی انتر کے یہ کیا تھا آپ کا کیا ہو 9 9 19 19 25 کو یاد رکھ لی na HR کے سدشیو نے اس کو انجام دیا اور کاکوری ایکسن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو اب اس کا نام کر دیا سڑی انتر کے کاکوری ایکسن تو کیا تھی 8 ڈاؤن ٹرین کو انہوں نے 8 ڈاؤن ٹرین کو انہوں نے روکا اور انگریجی سمان کو اپنے اندھکار میں لے لیا کہاں سے کہاں جا رہی تھی سہارن پور سے لکھ سہارن پور سے لکھ نو ٹھیک ہے تو یاد رکھ لی چار لوگوں کو اس میں فاسی بار بار پوچھا جاتا ہے ایک تو کون تھے راج اندر لاہیڈی تھے ساکر روسن سنگھ ساکر روسن سنگھ اسفاق اللہ خان اسفاق اللہ خان اور رام پرساد بسم رام پرساد بسم اگلے پر آئیں آجادی کی لڑائی میں کونسا رسائن ایک مہتپون پرتیک چند تھا بڑا جوردست کوشش ہے پرسند پوچھا گیا آپ سے ڈی ایم ایس پار پچھلے والے آجادی کی لڑائی میں تو کونسا تھا آپ کا سوڈیم کلورائیڈ اسے نہیں اسے پچھلے میں پوچھا گیا نسیل نوک کے اوپر لڑائی ہوئی اتنی بولو یہ کون آل انڈیا ٹریڈ یونیون کانگریس اے آئی ٹی یو اے آئی ٹی یو سی کی ستھاپنا سے سممند نہیں رکھتا ہے تو کیا بولوگے اے مین جوسی تھے لالا راج پتر آئے تھے ویوی گری نہیں تھے انیس سو بیس میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ٹھیک ہے جوسیف آپ تشتہ بھی تھے انیس سو اکیس میں نملکھت میں سے کس بھرمن کے دوران گاندھی جی نے اپنے سر منڈوا لیا اور دھوتی پہنا آرم کر دیا تاکہ وہ گریبوں کے سمتولیا پہچانے جا سکیں احمد آباد چمپارن چوری چورا یا پھر دچھن بھارت تو کیا بولیں گے اس کے بھرمن کے دوران دچھن بھارت کے بھرمن کے دوران ساؤتھ انڈیا 1921 کی بات ہے سپٹیمبر 1921 نملکھت میں سے کون بھارتی راشتری کانگریس کا تین بھارت دیکھ شنا گیا کون چنے گئے دادہ بھائی نہرو جی ہی چنے گئے ہیں پہلی بار تو 1886 میں دوسری بار 1893 میں اور 1906 میں جب سوراجے صدقہ پرویو ہوا تھا 1906 میں ٹھیک ہے گوپال کشن گوکھلے میں آپ کو بتائی چکا ہوں 1905 میں سوچی ایک کو سوچی دو کے ساتھ ملائے محمد محمد نہیں ہے جی کے گوکھلے گوپال کشن گوکھلے سرونٹس آف انڈیا سوسائیٹی اور مالویہ جی سی راج گوپالاچاری سواتنت پارٹی ویڈی ساور کا فری انڈیا سوسائیٹی تو ایک دو اور چار تی اپسن ایک دم سے سہی ہے بھینگے کے لئے پر نملکھت اردو کویوں میں سے کسے دوسرے اور تیسرے گول میں سمیلن میں آمنتریت کیا گیا تھا بھینگے فیز احمد فیز تھے جوس ملیہ بادی یا محمد اقبال تھے یا فراک گوپوری تھے کیا بھولوگے کون تھے بھی اللہ کھان کیا ہے اس کے عدیقش ہے جنہ نہیں ہے مہاتمہ گاندھی کے نملکھت آندلونوں کا صحیح کرم ہے آندلونوں کا صحیح کرم رولٹ ایکٹ انیس سو انیس کیڑا آندلن انیس سو اٹھارے چمپارن انیس سو سترے اور احمد آباد مل مجدور انیس سو اٹھارے اب بولو بھین کونسا کرم صحیح ہوگا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا بھولیں گے فٹا فٹ سے کیوں اس کے رہے ہیں بھیا ابھی کتنا ہے 560 question اب تو ہم آدھے گھنٹے بنیبٹا لیں گے کوئی ایسوں نہیں ہے آگلے آدھے گھنٹے بنیبٹا لیں بہت بڑھی 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 کیا بولوگے ہمیسا یاد رکھ لینا پیارے بچے احمد آباد مل مجدور کھیڑا سے پہلے ہوا بھارت چھوڑو اندولن کے دوران نملکھت اس تھانوں پر سمانانتر سرکار کی اس تھاپنا کی مجلوب دیس کو آجاد ہونے سے پہلے ہی انہوں نے آجاد مان لیا بولے ہم آجاد ہیں ہم پہلے سے ہی آجاد ہیں تو بلیا ستارہ مدناپور اور جھانسی کہاں پر مان لیا دو جگہ تھی ایسی کئی بار پرانے چھاتروں کو تو میں بتا چکا ہوں تو کیا بولوگے یو پی میں تو بلیا تھا اور ستارہ تھی اور مدناپور تھی تو ٹھیک ہے کیول ایک دو اور تین بلیا میں کون تھے پیارے بچے چتتو پانڈے بھاگی بلیا چتتو پانڈے ٹھیک ہے اور ستارہ میں کون کون لوگ تھے وائی بی چوہان وائی بی چوہان ٹھیک ہے تین جگہ بنی تھے سرکار بیہار میں کونگریز کا پرثم ادھیویشن کہاں رکھا گیا تھا پٹنا میں گیا میں مجفر نگر میں یا پھر دربھنگا میں رکھا گیا تھا کیا بولوگے پٹنا میں رکھا گیا تھا 1912 میں جس کے ادھیاکش تھے پیارے بچے آرین آرین مدھول کر کیا بولوگے آرین مدھول کر کس ادھینیم کے بارے میں جواللال نہروں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسی کار دی گئی ہے جس میں سب بریک تھے کنتو انجن نہیں تھا تو کیا بولوگے 1935 کے ادھینیم کے لئے کہا گیا ہے 1935 کے ادھینیم کے لئے ٹھیک ہے نملکت میں سے کون صحیح ارثوں میں بھارت کی پرثم ٹریڈ یونین تھے بومبے لیور یونین احمد آباد لیور یونین سب سے پرانی لیور یونین بھارت کی مدراز لیور یونین 1920 کی اسی کو بولتے ہیں AITUC ابھی جو میں پڑھ رہا تھا All India Trade Union Congress JP وادیا نے اس کو اس ثاپت کیا تھا دروات کی تھی انہوں نے 1918 میں ٹھیک ہے پھر یہی بنی ہے آپ کا 1920 میں AITUC All India Trade Union Congress ٹھیکیا جی کوئی پریسان بولو بھی آگے چلیں گے نکل گرم پان لیو بولو بھی ان میں سے کس نے 1914 میں سیوہ سمیتی Boy Scouts Association کا گھٹن کیا تھا ردیانات کنجرو SG واجے اینی ویسنٹ یا پھر سری رام واجپی تو کیا بولو گے سری رام واجپی جینے Boy Scouts Association یعنی انہوں نے بولو گے سکاؤٹ جو boy ہم ان کو اکھٹا کریں گے اور دیش سیوہ میں کام آئے کسی سوپر چیٹ کیا سکتا نہیں آکاس یاد تمہارا پیار بہت ہے تمہارا پیار بہت ہے اور تم نے دیا بہت کچھ سب کچھ ہے سوپر چیٹ کیا آو سکتا نہیں ان میں سے کنہوں نے National Liberator Federation Liberator Party بنایا ہے موتیلال نہرو اور سی آر داس محمد علی اور سی آر داس ٹی بی سپرو اور ایم آر جیکر یا ایم آر جیکر اور سی آر داس تو کیا بولو گے ٹی بی سپرو اور تیج بہہدر سپرو اور ایم آر جیکر انیس سو انیس میں بنی تھی انیس سو انیس میں ان میں سے کس نے دا philosophy of bomb لکھی ہے تو بھگوٹی چرن وہ ران لکھی کرت تو نہیں کروگے ہاں بلکل صحیح بات ہے سب کچھ پیسے نہیں ہوتی آگے 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 مدن موہن مہمنا کی پدوی کس نے دی تھی بولو بے مدن موہن مالوی کو مہمنا کی پدوی کس نے دی مہتما گاندھی پال گنگا دھر تلک یا پھر آپ کا دادہ بھائی نیرو جی یا گوپال کرشن گوکھلے نے دی کیا بولوگے مہتما گاندھی جی نے دی تھی 1916 کے کلکتہ دھی ویشن میں کیونکہ بی اچیو جیسا بہت بڑا کام انہوں نے کیا تھا اس سمئے پر آگیا پاکستان نام کس نے گڑھا تھا محمد علی جن نا فجلول حق لیاقت علی خان بھائی پاکستان نام گڑھا تھا کس نے چودری رحمت علی نے کیمبریج یونیوریسٹی کا چھاتر یا وہ لوگیں 1937 کے قریب اور 1940 میں اس کا استعمال کیا گیا بہت بڑھیا بہت گجب نیکش مجھے بھار سا تالیوں کی آز آرہی پتہ نہیں تالی کس چیز کی بجری دیکھ یوں ایک بار مدن موہن مالوی نے دا ہندوستان ٹائمز کی ارثوستہ کے لیے جو ان کا پتر تھا پیارے بچے ارثوستہ کے لیے اخوار کے لیے کس بینک سے رن لیا تھا پنجاب نیشنل بینک سے لیا تھا اور پنجاب نیشنل بینک کے ادھیکش کون تھے لالا لاج پتر رائے 1925 کی بات ہے لالا لاج پتر رائے تب پانچ سو کوششن ہوگئے پانچ سو ستک ہوگئے بلو بھئی کس چیز کی تعلی بزری بھئی ہاں کوئی باہر سے آیا تو اس لئے اتنی تعلی بزری ہیں اسکور بتائیں بھئی ایک بار اسکور کہاں چل رہا اپنا کام آپ زیادہ دیر کر نہیں بچائے تعلی کیا بھی ہم تو اپنا دل بھی دیت دیت ہوں تم مہاتمہ گاندھی کے راجنیتک گروہ کون ہے مہاتمہ گاندھی کے راجنیتک گروہ کون ہے گوپال کرشن گوکھلے اور ان کے کون تھے ایم جی رانا ڈے بولیں گے پریٹس سنسد کا سدشش بننے والا پہلا بھارتی کون تھا بریٹس سنسد کا سدشش بننے والا بہت بڑھیا very good بریٹس سنسد کا سدشش بننے والا کون بھی دادا بھائی نیرو جی کون تھے دادا بھائی نیرو جی 1882 میں house of house of lords میں بنے کیا ہے جنمت سنگرہ ہو گیا ریفرینڈم ووٹ کر لیا جنتہ نے بولا ہم تو بھارت کے ساتھ جائیں گے تو آگیا بھارت ایک تھا پیارے بچے آپ کا حیدر آباد حیدر آباد میں مکے سمبانی سمجھو عثمان علی کو بہت پیسہ تھا عثمان علی کے پاس میں اس نے بولا ہم نہیں آئیں گے لیکن یہ دکت یہ تھی آپریشن پولو کی مسلم جنتہ تھی کہیں ایسا نہ وہ بھارت کے بیواز خلاف ہی بوٹ کر دے تو سیونٹین سیپٹیمبر نائنٹین فورٹی ایٹ کو نائنٹین فورٹی ایٹ کو پیارے بچے آپریشن پولو چلا کر کے ہیدر آباد کو بھی پولیس پہنچی ڈنڈا بجا سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور کسمیر کو ویلے پتر پر چھبیس اکٹوبر انیس سو سہتالیس ویلے پتر پر ہستاکشر کر کے کسمیر کو بھی ملا لیا گیا لال بال پال اندھ نے پرمکھ نیتا تھے سوراج پارٹی کے militant national پارٹی کے غدر پارٹی کے یا پھر کانگریس پارٹی کے کرتے رہے ہیں بھئی اتراب تو کیا کہو گے یہ نیتا تھے کانگریس پارٹی کے اور کیسے نیتا تھے گرم دل کے گرم دل کے نیتا تھے کیسے نیتا تھے گرم دل کے نیتا تھے سوچھی ایک اور دو کو ملائیں سوچھی ایک اور سوچھی دو پرثم کرناٹک یودھ سرتیا کرناٹک یودھ یا پرثم میسور یودھ تو یہ ملان کرنا ہے پیارے بچے پرثم کرناٹک یودھ سترہ سو چالیس سے اپکا اڑتالیس ایکسلا سیپیل سندھی ہو گئی تھی سترہ سو اڑتالیس میں اور سرتیا کرناٹک یودھ یہ پیارے بچے سترہ سو اڑنچاس سے سترہ سو چوون چلا تھا سترہ سو چوون میں پیریس کی سندھی سے یہ بھی انت ہو گیا ستیہ کرناٹک یودھ پیارے بچے یہ آپ کا اینرنائک ہی رہا ایک دم سے سہی ہے پرثم آنگل میسور یودھ بلکل ٹھیک ہے پرثم میسور یودھ میں بلٹی سیرز کی ہار ہوئی تھی سترہ سو سڑھ سٹھ سٹھ سے انہتر کون سا ٹھیک ہے اس میں چار ایک دو اور تین چار ایک ہاں چار ایک تین دو بن جائے گا چار ایک تین دو دادہ بھائی نیرو جی عام طور پر کس نام سے جانے جاتے ہیں دادہ بھائی نیرو جی کیا بولتے ہیں ان کو گرانڈ اولڈ مین آف انڈیا کیسے نام سے جانتے ہیں بھائیو وردھ بھائیو وردھ پروس بھارتی راجنیتی کا پتام ہے بولتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں بھارتی راجنیتی کا پتام ہے کس کو کہا جاتا ہے بھارتی راجنیتی کا پتام ہے پادر آف انڈیا پولیٹکس مہاتمہ گاندھی کو سرپردھم راشت پتہ کس نے کہا ابھی میں نے بتایا تو کس نے کہا تھا سواشنڈر بھوش جی نے چھ جولائی انیس سو چوالیس کو کہا تھا کہاں سے سنگاپور ریڈیو سے نم لکھت میں سے کس کاراگار کو گاندھی جی نے مندر کا نام دیا تھا اور اس مندر میں پویتری کرن ہوا تھا کس کا آپ کا حجمل کساب کا کہاں ہوا تھا یرودہ قدقت کیا بولیں گے یرودہ گاندھی جی بہت بار یرودہ میں بند رہے تھے اس کو مندر نام دے تھے بولے میں یہاں پہ کچھ بھی کر لیتا ہوں اپنے آرام سے دھرنا اور نہ دے دیتا ہوں یہاں چیزیں پوسیبل ہو جاتی تھے مندر ہے گاندھی جی کو ون مین بانڈری فورس کیا کر کس نے سمبودت کیا تھا چرچل نے ایٹلی نے ماؤنٹ بیٹن نے یا پھر سائیمن نے کیا تھا بولیں گے بھئی بہت بڑھیا بھئی وپن کمار جی ببلو یادب سروتی گپتہ تو کس نے کیا تھا پیارے بچے کیا بولوگے ماؤنٹ بیٹن کیا انیس سو سیتالیس میں پیارے بچے تو سامپردائی کے جب دنگا ہوا تو یہ اس سمیں کی سنگیہ دی گئی ہے سامپردائی کے دنگا ہوا تو گاندھی جی کہاں گئے تھے نوہ کھلی میں کیا بولوگے نوہ کھلی جو آج برتمان مطلب آپ کا بنگلہ دیس میں پڑتا ہے مہاتما گاندھی نے بھارت میں اپنا پہلا جن بھاشن کہاں دیا تھا بولوگے پہلا جن بھاشن کہاں پر دیا تھا تو بی ایچیو آپ جانتے ہیں بنارس ہندو یونیورسٹی مدن مہن مالویہ جی نے اس کی ستھاپنا کی اچھا میں نے ایک راجہ بتائی تھے کنوں نے دیا تھا پیسہ اس کے لئے بی ایچیو کے لئے بتانا بی ایچیو بنا انیس سو سولہ میں اور بی ایچیو کی جو آدھار سنس تھا ہے وہ سی ایچی ہے سینٹرل ہندو کالیج ہے اٹھارہ سو اٹھانوے کا جو اینی بے سینٹر نے بنایا تھا آدھار سن رچنا اینی بے سینٹر نے بنای اور اس کو کیا بولتے ہیں اسی کو تبدیل کیا ایک یونیورسٹی میں مدن مہن مالویہ جی نے بہت بڑیہ گنگا سنگھ جی نے پیسہ دیا تھا تو انہوں نے پہلا بھاشن کہاں دیا پیارے بچے اپنا بمبئی میں دیا لکھنو میں دیا چمپارن میں دیا یا پھر وارانسی میں تو بی ایچیو کے پروگرام میں دیا تھا تب چھے پربری انیس سو سولے کو جب بی ایچیو کا ادھگھاٹن تھا تب بولیں گے ایک بار نیکشٹ پنجاب کیسری کی اپادھی کس کو دی گئی ہے بولیں گے ایک بار پنجاب کیسری کی اپادھی کس کو دی گئی ہے بہت بڑی ہے ارے ارے بس 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 بہت بڑی ہے یلو بھائی دیکھیں نوین سر کی کلاس چل رہی ہے اور یہ بھائی آئے ہیں بیچ میں میں بھی آیا ہوں تو اس لیے کی اس بھائی کی بہت اچھا تھی کی مجھے نوین سر سے ملنا ہے قارن ہے بتا دیتا ہوں کہ بھائی لکھیمپور کیری سے آئے ہیں اور بھائی کا یو پی دروگا میں سے لکھی اور اسپیسلی مٹھائی لے کر سب کچھ لے کر کے آئے ہیں تین چار دوست بھی ہیں بھائی کے ساتھ میں جو آئے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا ہے بڑی بات ہے کہ بھائی نے اولا کیب تک آئی ہیں لوگ میں وہ بند ہو گئی اور ماں باپ ہے نہیں اور ایک دوست نے ان کی فائننسیل ہیلپ کی جس کی وجہ سے جو ہے سلیکٹ ہو پائے اور چینل سے لگاتار موٹیویٹڈ رہے ہیں بہت ساری جرنی ہیں بھائی کی تو کل ملا کر کے بھائی بھی خود بہت اچھا بولتے ہیں میرے سے اچھا تو بھائی ہی بتا دیں گے تو کل ملا کر نبیین سر سے ملنے کی اچھا تھی تو میں نے بولا کہ بچوں کو بھی موٹیویشن ملے گا جو کلاس لے رہے ہوں گے نبیین سر کی آج بارہ گھنٹے کی کلاس چلتے ہیں صبح نو سے لگاتار ہے ابھی تو ابھی تو آپ کا نام میانک مشرا تو لکھیمپور کھیریس ہے تو آپ پلیز بتائیے کیسے سفر رہا اور کیا کتنا بھروسہ بچے ہم پہ کرے تاکہ ان کو بھی لگے کہ ہاں یہاں سے جوب ملی سکتی ہے کیونکہ جب selected بچے بتاتے ہیں تو ہی سائد پتہ لگتا ہے بچوں کو کہ ہاں یہاں سے مل سکتی ہے دوستو good evening اب شروع کہاں سے کریں بہت کٹھین جندگی رہی بہت زیادہ پریشترم رہا لائف میں اور پریشتتیاں ہوتی ہیں پریشتتیاں بہت بری ہوئیں پریشتتیوں پہ کبھی مت جانا میں ایک موٹی ویسن سٹارٹنگ سے ہی شروع کر دے رہا ہوں پریشتتیاں بہت بری ہوتی ہیں بہت بری آتی ہیں سب کچھ آتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ آگے بڑھنے کا ججبہ آپ کے اندر ہو اور آپ کی سنگت اچھی ہو کچھ ہی لوگ آپ کے پاس میں اچھے ہو تو آپ بہت آگے تک جائیں گے اور اس کا ادھان میں ہوں میں تھوڑا سا اپنا سٹارٹ اپ دے دوں اپنی لائپ کا جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں میری پرابلمز بہت ساری رہیں اس لئے میں آگے نہیں بڑھ پیان نہیں گلت بات ہے یہ ایسا آپ نہیں کہیں گے میری بات سنکے میں کوئی بھی مظلب اپنے پرتیس ہانبھوتی نہیں چاہتا ہوں یہ بول کے تاکہ آپ بولیں جو بھی ہمارے پرشنم کو لے کے بولیں وہ الگ بات ہے لیکن کوئی سہانبھوتی نہیں ہے بات اتنی سی ہے کہ مدر میری بچپن میں اسپائر ہو گئی تھی اور پتا جی نے ساتھ چھوڑ دی یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں نہیں کے برابر پالن پوشن انہیال میں ہوا بڑے ہوئے تیرہ چودہ سال کے ہوئے ٹپٹ ہوئے ادھر پتا جی کے پاس پھر سے آئے پھر چھوڑے دولہ سال کی عمر میں ہم سیلپ ڈیپینڈ ہو گئے سیلپ ڈیپینڈ ہونے کے بعد ہم نے گارڈ کی سب سے پہلی نوکری میں نے سترہ سال کی مجھ میں کر لی تھی سکوڑی گارڈ کی نوکری سکوڑی گارڈ نوکری کرنے کے بعد میں پھر انہی پرائیبٹ جوپس کی پھر کمپیوٹر کی آن لائن دکان کھولی پھر بھی نہیں ہوا کیونکہ میری ایک بہن بھی بہن کی سادھی کرنی تھی اس وجہ سے میں پھر ایک جوپ پایا راجستان میں اس کو کیا سکر کی سادھی کرتی فائنلی میں اپنے لیے ایک قیب کی گاڑی لیا کہ میرا جیوہ نے اپنا ایسے ہو جائے قیب کی گاڑی لیا اس کو چلایا قسمت ہوتی ہے نا کہ جہاں سے جہاں آپ کو لے جائی لیکن اس پورے سفر میں میرا سنگھرس کہیں بھی کم نہیں ہوا میں ہلا ڈولا تک نہیں کہیں سے میں بچلیت نہیں ہوا جہاں بھی محنت ہوئی میں نے محنت کی چاہے وہ قیب چلانے میں چاہے گاڑ کی نوکری کرنے میں ادھر جوپ کرنے میں محنت ہر جگہ کیا ہوں میں تب کرم کو پوچھتا ہوں میں میں کرم کروں گا فل ملے گا اس پہ رہتا ہوں میں قیب کیا آ گیا کوویڈ جو آپ سب جانتے ہوں سب کے لیے کٹھن رہا کتنی پابلم سب کے بیچ میں آئی ہوں گی کوویڈ نے ایک یہ کہا نا آپ دا میں افسر ہوتا ہے نا کو چیز گاڑی میری نہیں چل پائی پابلمنس بہت ساری ہوئیں پھر ایک حابت ہو گئی کی سرکاری نوکری یا پھر سب جی آپ بیچیے یا پھر سرکاری نوکری کریے ان دونوں میں چوائس کرنی تھی میں نے سرکاری کی چوائس کی لیکن وہیں یہ کوششن اٹھا اس کے بعد آج میں یہاں اسی لئے کھڑا ہوں وہیں سے آدھرنی سر کا یوگدان شٹارٹ ہو گیا تھا سرکاری کریں تو کیا کریں تو پہ پہنچے کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا دو جار بیس کوئی آف لائن سینٹر نہیں چلا تھا آن لائن میں کوئی ایسا دھرندن نہیں تھا جو سارہ تیرہ میں چھوڑ دیا اس کو آٹھ سال کے بعد میں پھر سے کوئی کھڑا کر دے وہ بھی اس کمپٹیشن میں ہم نے تیاری کی سر کا میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کی ہاں تھوڑا سا میں یوپی ایسائی کے تھوڑا موٹیویشن زیادہ اس لیے رہا یہ بھی آپ کے جاننے کی چیز ہے کہ میں فوج میں جانا جاتا تھا پر نہیں ہو پایا اپی ایسائی جب میں جانا تو وہ ٹھیک ہے آرمی نہیں ہے لیکن ہم بھی تو سیلین کے لیے فوج کا ہی کام کرتے ہیں نا تو موٹیویشن ایک اندر سے آواز آئے گی آپ سب کے اندر آ رہی ہوگی کہ مجھے پیسن کیا ہے میں کرنا کیا چاہتا ہوں میں کر کیا سکتا ہوں تو اس پہ جرور ایک اندر کی آواز جرور سنا کریے کہ ایسائی جب سر نے بتایا تو اندر ایک اندر سے جگہ اندر سے جگہ ہاں ایک کر سکتا لیکن پھر لمبا چونڑا اس کا سلیوز چار سبجیکٹ میں بٹا ہوا سلیوز جو بہت بھاری بھرکم تھا لیکن پھر سر نے سب چیز مہدرسن کیا ایک بہچ لے کے آئے آجاد بہچ سارٹنگ میں آجاد بہچ لے کے آئے ساید اس سمیے کا کوئی پڑھا ہوا ہوگا تو جان رہا ہوگا آجاد بہچ سر لے کے آئے میں نہیں پڑھا میں نے بہچ خریل لیا سب کچھ پڑھا نہیں پڑھ پایا کیونکہ گاڑی تھی ابھی میری جو بروبادی چل لہی تھی ساتھ میرے چل لہی تھی داری تھی آج ٹائم میرے میت انسانی کہا کہ ایسا کرو پندرہ دن پہلے انیلائز کرلو سرکی کوچنگ سے انیلائز کرلو کیا تم پڑھ سکتے ہو کے نہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے کام کی ہیں ان پہ بس دھیان دینا میں تھوڑا سا بہت زیادہ ڈیپ لی نہیں بتا پاؤں گا یہ سب چیزیں کام کی اس لیے ہے کہ آپ کچھ بھی مت پڑھنے بیٹھ جاؤ کچھ بھی کرنے کے لیے مت چل دینا پہلے انیلائز کرو کیا میں یہ کر سکتا ہوں کی نہیں ہر کوئی سرکاری نہیں کرتا کیا کوئی بجنس نہیں کرتا چاہ اور کام نہیں کرتا لیکن میں کیا تھا مجھے پتا تھا کہ میں کیا کر سکتا میں پڑھائی کر سکتا ہوں کہ میں اس پہ کود پڑھا کتنی پڑھائی کر سکتا ہوں یہ بھی سر نے بتایا تو میں چاہنا ہمیشہ اپنا انیلائز ضرور کرو ایک خود کا جو موٹیویشن ہوتا ہے اگر وہ آپ کے اندر نہیں آپ کے بعد سن دیکھ رہے ہو اپنے اندر اندر آتما سے پوچھنا جا کے کیا میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا اس لائق میں ہوں گلت تو نہیں جا رہا ہوں گلت دسامین یہ سب چیزیں کام آتی میں پندرہ دن ترکی ہی کلاس کیا آجاد بیچ سے ہی پڑھا میں سر سے ہندی پڑھ رہا تھا سر سے میت پڑھ رہا تھا پھر سر سے جنرل نالیز پڑھ رہا تھا یہ سارے سبجیکٹ اور بھی سب پڑھ رہا تھا اس سے مجھے لگا کہ نہیں میں کیپچر کر سکتا تیس سمبر سن دوہزار بیس گاڑی گینچ دی ایک جنوری سے بیٹھ گیا سر نے ترنت بیچ لانچ کیا وہ بیچ تھا کی آجاد بیچ جو لوگ لے چکے ان کو بہت کم پہلی بات تو سر کی اتتی سی فیس ہے ہر بیچ آپ سب لوگ ابھی بھی وہی فیس ہوگی تھوڑی سی فیس اس میں بھی کم مطلب دیکھئے ہماری پڑھائی میں پانسو ڈھائی سو سارے ساتھ سور پہ خرچہ ہوئے سیادہ نہیں خرچہ ہوئے اتنے میں میں نے پڑھ لیا ہے رجیسٹر جو بھی خرچہ ہوئے ہوئے کوئی بک اسپیسل نہیں لے کے آیا ہوں جو بک بھی لائیا تھا وہ بھی سر کی ہی تھی جو بک لائیا تھا UPSI ہندی کی میت بھی تھا میں میت میں تھوڑا سا ادھر پڑھا لیکن فاؤنڈیشن جو سن نے تیار کیا میں صرف پہ بھروسہ کس پہ ہے تو ہم کو سر پہ اپنے بھروسہ تھا کیونکہ یہ جو بتاتے ہیں اس میں اندر صرف سچائی نکلتی کی نہیں آپ بھروسہ کریئے ایک بار اور منجل تک پہنچیں گے میں سٹیڈیو میں اتنی دور سے آیا ہوں 4500 km چل کے کوئی بڑھائی نہیں دل سے بھائی گوڑ کہ رہا ہوں میں جو بول لاؤں آپ بلکل ہماری بات بتائیں جو میرے سب ہے نا ہیڈ فون لگا کے ان کو سنی گا میں اگر موٹیویشن ہو تب ہی آپ جا گئے گا یہاں کوئی بھی ایسی بات نہیں بول جس سے آپ الگ ہٹے تو اس کے بعد میں تیاری شروع ہوئی میری ماتر آٹھ مہین جو مہینے تیاری گئی بیچ میں پروبلم ہاں پروبلم بھی آتی ہیں ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں ایک روم مل جائے گا اس کے بعد بیٹھ کے پڑھتے رو ایسا کچھ ہوگا آپ کو گھر کی پروبلم بھی دیکھنی پڑے گی میتر کے ساتھ ہو تو میتر کی پروبلم دیکھ نہیں پڑے گی جب ایک جنوری سے start up شروع کر رہے تھے لیکن جہاں آپ رہتے ہیں نا وہاں کچھ دے گا آپ ایک دو دوست ایسے جرور ہونے چاہیئے جو آپ کے سبح چین چار پانس تھے تو انہوں نے مجھ کو چین تک کی طرح ہر جگہ پہ جانے سے روک اور میری پیاری بہن نے جیسے میں اس کا ساتھ دیا اس نے پی فائنننسیل help steady time پورا اس نے کوئی ٹینسر نہیں ہوگی آپ کو تیاری کرنے تیاری کرتا رہا میں چیزیں چلتی گئیں بیچ بیچ میں ٹیپل ٹونٹی ایٹ گاگر میں ساگر ایک چیز اور پتا ہیں اپنے کا analyze میں سر کے موک ٹیسر پرسنٹ سے اوپر نمبر آ جائیں گے تو ہم UPSI لائک ہیں میں ایک مہینے سر آپ نے پیٹ کیا تھا میں پیٹ کی تیاری کی سچ میں مطلب ایسور بھی ساتھ میں تھا میرے سچ میں مطلب کہتے جب آپ ست مہنت کرو گے سب ساتھ میں ہوں گے لوگوں کو سر مانی چاہیے جو تیاری نہیں کرتے اور بھگوان سے کسی دوسرے کا حق مانگنے چلے غلط بات ہے آپ پہلے اپنے آپ سے پوچھئے بھگوان سے کہنے لائق ہوں بھگوان مجھے پریچھا پیپر دینے جا رہا ہوں کبھی مت کہنا ایسور بھی آپ سے ناراج ہو ہے کیونکہ آپ حق دار ہی نہیں محنت ہی نہیں کی ہو میں جانتا ہوں نا موٹیویویسن پڑھتے سامنے کا بتاتا ہوں جب میں پڑھنے بیٹھتا تھا تو ٹائم اتنے بیت سرکی ٹائم ٹیبل ہی تھی آٹھ نو بجے سرکے ختم ہوتا تھا پھر رویجن وردی اتر گئی تو نیند بھی چلی گئی یہ وردی تب ہی اتر ہی تیاری نہیں کریں گے مطلب کوئی ٹائم نہیں رہتا تھا کوئی ٹائم 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 ہوں گے سپنا ایسا کھولی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے بند آنکھوں سے دیکھو گے جگو گے ٹوٹ جائے گا بھول جاؤ گے سپنا ایسا دیکھو کیوں آپ کو نیند ہی نہ سر نے ہندی کی لی اتحاس کی لی یہ جو میرات تھی میں اس کا بہت فائدہ اٹھا آج چل رہی بہت دل سے لی اس کو جب بھی اگزام ہو اس سے پہلے لی لی ایک دم مجھا آ جائے گا اس کا یہ جان لی جی آپ تو اس کے بعد میں تیاری چلتی رہی لاش ٹائم تک سر نے پورا ساتھ دیا بسواس اکدم بنائے رکھے کہیں سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دی نا میں کہیں گیا مہت کے لیے میں تھوڑا جرور ہٹا باقی میں کہیں نہیں گیا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں میں سر کے ساتھ بسواس سے لگا رہا آج اسی کا میں آخر لینے آیا تھا 25 نمبر کو اگزام ہوا سر کا موٹیویشن پڑھائی جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا جو فاؤنڈیشن بناتے ہیں جو آپ کو teacher دیتے ہیں وہ اور تیسرا سر کا انیلائز اگر سر نے بتا دیا میریٹ یہ جائے گی ایک نمبر سر کا جو وہ ہے موٹ ٹیسٹ وہ جرور دینا جب بھی دیں وہ جرور دینا اور میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ اس میں 300 کا question پیپر آپ 200 number آ رہے ہیں پیپر میں 240 کر کے آوگے یہ میری گارنٹی ہے کیونکہ میرے 260 سے کبھی اوپر نہیں آئے 400 میں 260 اوپر کبھی نہیں آئے اور اس کے ہوں کہتے نا محنت کروگے سب جگہ سے آپ کو حائدے ملیں گے اس سے لے کے ہر جگہ سے پہلے سر نے پہنچ کیا لیکن اتنی دوسر چیزیں اور بھی پرابلم میں نے آپ کو بتایا ہی چیزیں نہیں ہوئی اب پھر کیا تھا بھرتی تھوڑا آدھوں میں بھی رہی اس وجہ سے پھر ہمارا میڈیکل بھی نہیں ہوا تھا ہم نے کہ finally سب کچھ ہو جائے پھر سر سے میں آسیر وار لینے چلتا ہوں آج میں آیا ہوا ہوں سر کا بینا آسیر وار لیا میں آمد نہیں میرے کو کرانی تھی جان لیجی آپ اور جادو گر ہیں سر جو آپ نے پہلے دن لانچ کیا سر آئے اور سر نے بتایا کہ مجھے دیجئے اور ریال بتاؤں سر کو سارا کچھ سماننا رہتا تھا سر ہندی دیا نا ان کو گجب کا سر نے ہمارے اگ دم بھوکال مچا دیا کہتے نا کہ ہندی کے تو سچ میں جادو گر ہندی آپ پڑھ لیجئے ہندی میں کہیں کچھ نہیں میرا سوچ ہوگی میرے numbers کیا تھے 33 میرے میت میں تھے اور 31 میرے ہندی میں تھے 29 میرے ریجننگ میں تھے 30 ہمارے 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 سب کہتے ہیں نا پاس میں پاس ہوا ہوں کیونکہ میں نے محنت کی تھی بھوان اتنے نمبر آگئے کی آپ سبجیکٹ وائی بھی تھا سبجیکٹ وائی بھی نہیں گئے کوئی دکھت نہیں ہوئی تو یہ سب جادو گری جادو گری محنت جادو گری نہیں اس کو کہیں گے محنت چاہتا ہوں سر کی محنت ہے آپ اتنا دیکھ رہے ہو نا بہت 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 بیوستہ ہے جب من کرے آکے دیکھ لینا یہاں پہ کتنی ہو رہی ہی میں تو آج آکے دیکھ رہا ہوں میرا بہت صغبہ ہے کبھی ہم پڑھا کرتے سامنے سے اور ایک چیز بتا دیں جتنے لوگ اپنی یہ میری دلی اچھا بتانے کی جتنے لوگ بھی کمنٹ کر رہے ہیں اگر وہ کمنٹ کچھ ڈاؤڈ پوچھ نے کے لیے ہیں تو بہت سہی ہے ورنہ یہاں سے نکلا ہوا ایک بھی سبد ایسا نہیں ہوتا جو آپ سن نہیں سکتے ہیں اس لیے کچھ لوگ اس میں پڑھتے تھے تو کھالی ٹائم پاس کرنے چلے آتے تھے یہ کب تک کمنٹ کو برابر دیکھیں گے آپ لوگ یہ بسواث میرا کر لیجے میں selected ہوں جل سے بول رہا ہوں یہاں سے نکلا ایک بھی سبد آپ کا فیوچر بنا سکتا ہے اتنے کہوں گا ہم ملتے ہیں یہاں نہیں ملتے ہیں اتنے دور سے آئے تو سب ملنے چاہیے سارے ڈیچر سمیری اور نبین سر سے ملائے بینا یہ چلے جائیں تو میں نے بولا نہیں کلاس میں جاتے ساتھے بھی ہیں ساری سنائیں آپ نہیں سنائے ساری ساری سناتے کہ ہی بتائیں بہت سر کو دیکھ کے ساتھ میں بہت سوا آز آئی پی آ کھا لگا تم رکھ جانا اچھا لگا بہی تو اچھا لگنے کی بات بھی ہے جب آپ کو کوئی بات کرتا ہے جو selected لوگ ہیں وہی مارک درسک ہوتے ہیں اور جو select ہو جاتے ہیں تو ہماری پریباس انہی سے تیاری لگاتار کر رہے ہم کو اچھی منٹ نہیں دے پاتے جو لوگ select ہو گئے وہ ہم لوگ کو پریباسط کرتے ہیں کہ ہم لوگ سچ میں بہت بڑی آ بہت بڑی آج بہت 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 لے کے آیا ہے کہ ہم کو پاکستان کی مطلب اس تھابنا چھیئے پاکستان چھیئے تو کیا بولوگے یہ 1940 میں مسلم لیگ کا لاہور عدیویشن تھا کیا بولوگے مسلم لیگ کا جو پیارے بچے مسلم لیگ کا جو لاہور عدیویشن تھا مسلم لیگ کا لاہور عدیویشن تھا ٹھیک ہے اور یہ بات ہے 23 مارچ 1940 کی اور دراصل میں اس کی عدیقشتہ جو کر رہے تھے یہاں پر جنہ کر رہے تھے عدیقشتہ کون کر رہے تھے جنہ جب پاکستان کی اسٹھاپنا کی مانگ کرنے والا پرستہ آب آیا جب بھارت کو ستنتہ پرابت ہوئی تھی UK میں نمین میں سے کس ایک پارٹی کی ستتہ تھی UK میں کونسی ایک پارٹی کی ستتہ تھی بتائیں گے ایک بار conservative party labor party liberal party یا پھر socialist party کونسی تھی labor party تھی اور اس کے prime minister تھے کلیمنٹ ایٹلی کب بولوگے کلیمنٹ ایٹلی کون تھے یہ اس کے prime minister تھے اور 1945 سے 51 تک کب بولیں گے 1945 سے 1951 ٹھیک ہے جی کونسی یوزنہ بھارتی ستنتہ کا آدھہار بنی کس یوزنہ نے مطلب بھارت کی ستنتہ کو نشت کیا کرپس یوزنہ تھی ویویل یوزنہ تھی ماؤنٹ بیٹن یوزنہ تھی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو کیا بولوگے ماؤنٹ بیٹن یوزنہ تھی کبکہ آپ کا پیارے بچے 3 جون 1947 کی ٹھیک ہے اور بھارت یہ ستنتہ ایکٹ کبھی پوچھے بھارت ستنتہ ایکٹ کب کا ہے تو پیارے بچے بولنا 4 جلائی 1947 4th of 4th جلائی 1947 اور یہ accept کب ہوئی تھی یہ 18 جلائی 1947 کو یہ پیارے بچے 18 جلائی 1947 کو accept ہو گیا تھا اور پھر ہم آجاد ہو گئے کب آپ کا 15 اگست 1947 کو اکھیل بھارت یہ کانگریس کمیٹی کی 14 جون 1947 کو سمپن ہوئی بیٹھک میں بھارت ویوہجن کے پکش میں کس نے مطدان کیا مطلب بھارت ویوہجن کے پکش میں نہیں تھے تو کون تھے پیارے بچے کیا بولوگے کھان عبدالگفار کھان ان کو بولتے ہیں ہم سیمانت گاندھی کیونکہ یہ چلے گئے پاکستان والے حصے میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب خلاف تھے پاکستان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ہم کو بھیڑیوں کے مہوں میں فیک دیا تو یہ خودائی خدمتگار جو سنسطہ چلاتے تھے تو کس نے ویروہجن کیا ہے پیارے بچے کھان عبدالگفار کھان نے یاد رکھ لینا 14 15 اگست 1947 کی مدھی راتری کیندری اسیمبلی میں اقبال کا گیت ہندوستہ ہمارا تثہ جنگن من کس نے گایا 15 اگست 1947 کی مدھی راتری کس نے گایا تھا یہ تو کیا بولوگے ایم ایس سببو لکشمی نے گایا ہے بہت امپورٹنٹ ہے 15 اگست 1947 کو جنگن من کس کا والا اکوال والا کس نے گایا گائی کا ایم ایس سببو لکشمی کیا دنہ میں نے آپ کو بتایا تھا 1998 میں بھارت راتن ان کو ملا ہے 1974 میں رامن میکسے سے یہ پرابت کر چکی ہیں جانتے ہیں نا اگست 1947 میں ستنتا دیوس کے سماحروں میں نملکھت میں سے کون نیتا کہیں بھی سملت نہیں ہوا تو مہاتمہ گاندھی کہیں بھی سملت نہیں ہوا فرنٹیر گاندھی کا اصلی نام ہے اس کو کہا جاتا ہے فرنٹیر گاندھی پرسطم داش ٹنڈن کو راجرسی کہا جاتا ہے نیتا جی عبدالگفار خان کو اور ان کو سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے کیا سرحدی گاندھی سیمانت گاندھی کیا وہ لوگیں سیمانت گاندھی سیمانت گاندھی بچہ خان بادساہ خان ٹھیک ہے اور ان کا سنگٹھن کونسا ہے خدائی خدمتگار بولے پیارے بچے ایک بار خدائی خدمتگار انیس سو انتیس اور ابھی تم CHSL میں سیلیکٹ ہو جاؤ ایک بار ہے نا اور جو بچے UPSI دینا چاہتے ہیں تم دیکھنا کیا کمال ہوگا آئے گا ونائک بیچ دھوان دھوان سا ابھی پہلے یہاں سیلیکٹ ہو پھر اس کے بار ٹارگیٹ بنانا کندھوں پہ چار ستارے وہ چمک لگے اس بار اپنے بہت سارے اس مطلب uncountable سائد ٹریننگ جہاں چل رہی ہے وہاں UPSI کی maximum چھاتر اپنے بولو بھی نم لکھت میں سے بھارتی راشتی کانگریس کے کس ادھیویشن میں مہتما گاندھی نے کہا تھا گاندھی مر سکتے ہیں پر انتو گاندھیواد صدا بنا رہے گا تو یہ کراچی ادھیویشن میں جب گاندھی جی کو کالے جھنڈے دکھائے گئے بولے کہ تم نے کیوں نہیں بچایا تھا بھاگستنگ جی کو فانسی سے کوئی بات نہیں جن کے ہائٹ نہیں ہے ان کے لئے اچھا موقع ہے پھر وہ SSE کی طرف ہی موو کریں کیا بولیں گے سوچی ایک اور سوسی دو سورت بیبھاجن کب ہوا پیارے بچے انیس سو سات میں ہوا سامپردائی پنچانٹ کمبینل اوارڈ انیس سو بتیس کا ہو گیا ٹھیک ہے پون سوراج کا سنکل کب لیا گیا آپ کا انیس سو انتیس میں لیا گیا ٹھیک ہے اور سات میں آپ کا سربدالی سامپردائی کب کا انیس سو اٹھائیس کا ہو گیا انیس سو اٹھائیس کا ٹھیک ہے ایک دم بڑھی ہے تو کیا ہو جائے گا آپ کا سورت بیبھاجن انیس سو چار تین دو اور ایک چار تین دو ایک ایک دم سے صحیح ہے نیکسٹ نملکھت میں سے کون چتر کلا سے سمبندیت نہیں ہے چتر کلا سے سمبندیت کون نہیں ہے نندلال بوس تو بلکل سمبند ہے انہوں نے سمویدہان کا چترانکن کیا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پولیٹی میں اونیندر ناث ٹیگور انہوں نے بھارت ماتا کی پرنٹنگ بنائی ہے جو بھارت ماتا کا آپ دیکھتے نا چتر بھارت ماتا کا چتر انہوں نے ہی بنایا ہے تو پیارے بچے عبد الرحمن چگتائی یہ پاکستان کا چترکار ہے ستیس چندر ویورجشی یہ پیارے بچے راشتریہ سکھشہ صدھارک تھے راشتریہ سکھشہ مسلم لیگ کے سنویدھان دا گرین بک کا پراروپ کس نے بنایا ہے رحمت علی محمد اکبال محمد علی جنہ محمد علی کوہر تو کیا بولوگے محمد ملہ کیا بولوگے مولانا محمد علی جوہر نے اور دا گرین بک آپ جانتے ہیں کیا ہے مسلم لیگ کا سنویدھان نے لکھا ہوا ہے مسلم 1972 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ سمجھ ہوتے پر ہستاکش ان میں سے کہاں پر کیا گیا تھا بارنس کوٹ میں لیس لی ویلڈنگ میں وائس ریگل لوج میں یا پھر گوٹرن کیسل میں تو کیا بولوگے بارنس کوش میں سمجھ ہوتا 1972 میں یہ بھارت پاکستان کا ید تاہرہ 1971 کے بعد کی بات ہے 1971 کے بعد کی بات ہے اور اس میں بھارت کی طرف سے تھیں اندرہ گاندھی اور پاکستان کی طرف سے تھا اس میں کون جلفی کار علی بھٹو جلفی کار علی بھٹو آئیں گے بیہار کے پرثم مکھے منتری کون تھے یہ پانچھے شٹیٹ ہیں پیارے بچے ان کے سی ایم لگاتار پوچھے جاتے بیہار کے مکھے منتری کون تھے آپ سری کرشن سنگھ اسم کے گوپی ناث باردولی گوپی ناث باردولی کہا کے تھے اسم کے تھے ویشت بنگال کے پی سی گھوز پشم بنگال کے پی سی گھوز تھے MP کے پیارے بچے پنڈیت روی شکل تھے پنڈیت روی شکل یہ MP کے تھے راجستان کے ہیرالال ساستری راجستان کے کون تھے ہیرالال ساستری LACM تھے اور UP کے گوویند بلہ پنت UP کے کون تھے گوویند بلہ پنت کیا دیں جیہ پرکاس نارائن کو کون سی اپاد دی گئی ہے تو راشتر نائک تو نہیں کیا وہ لوگ نائک لوگ ماننے تو بالگ انگ تلق ہیں جیہ پرکاس نارائن ہے لوگ نائک نم میں سے کس کالج میں گاندھی جی نے پڑھائی کی ہے ساملہ داس کالج بھاون نگر بھاون نگر دھرمیندر سنگ کالج راج کوٹ گجر کالج احمد آباد یا باہود دین کالج جون آگر کیا کہیں گے پیارے بچے کس میں کی انہوں نے اپنی پڑھائی بھولیں ایک بار تو کیا بولوگے ساملہ داس کالج بھاون نگر میں کیا کی ہے انہوں نے اپنی پڑھائی کی روسی کرانتی کس 먹 میں ہوئی تھی روسی کرانتی روسی کرانتی ہوئی تھی پیارے بچے آپ قام PC سب پال س~~ بول سیوک کرانتی بول سیوک کرانتی ٹھیک ہے فرانس کی کرانتی جو ہے پیارے بچے یہ سترہ سو نواسی سے ننیانو ہے امریکی جو کرانتی ہے پیارے بچے وہ سترہ سو پچھتر سے ترہ سی یہاں تک چلی چینی کرانتی کب ہوئی انیس سو گیارے میں ہوئی ہے اور انگلینڈ کی کرانتی کوئی پوچھے جیسے گلابوں کا یدھ گورپون کرانتی بولتے کیونکہ یہاں کوئی رکت نہیں بہا سولہ سو اٹھاسی من تو اکرانتی ہے پیارے بچے جن سے کوششن بار بار پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی پریسانی بھئی گاندھی جی کن کی رچناوں سے پربھاویت تھے کیا بولوگے گاندھی جی لیو ٹالوشٹائی کی رچناوں سے پربھاویت تھے لیو ٹالوشٹائی وار اینڈ پیس وار اینڈ پیس اور گاندھی جی نے لیو ٹالوشٹائی کو کہا تھا آدھونیک یک کا سب سے بڑا رسی آدھونیک یک کا مطلب پرانس فارمیشن ہے ان کے جیون کا اتنے بڑے بیوڑے تھے لیو ٹالوشٹائی جس کا کوئی حساب نہیں حد سے زیادہ سر آپ پیتے تھے لیکن ایک استطیع ایسی آئی یہ دنیا کے بدوان لوگوں میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں گاندھی جی نے کہا آدھونیک یک کے سب سے بڑے سب سے بڑے رسی رسی کی پرمبرہ مل رہی ہے انہ کیرن انہ وار اینڈ پیس گاندھی جی نے بہت کچھ راج سنگھ آسن پر بیٹھنے والا سب سے ادھک آئیو کا بریٹس راجہ یا رانی کون ہے کیون وکٹوریا کیون ایلیزابیت سیکنڈ یا پھر پیارے بچے کیون میری ٹیوڈ ہے کیا بولوگے کیون میری ٹیوڈ ہے ٹھیک ہے کیا بولوگے سب سے ادھک آئیو کا بلٹس راجہ یا رانی اسے مارک کر کے رکھنا ایک بار دیکھ لینا آپ لوگ یا میں اسے کسی دن پیکٹس اٹھ نہیں لی اس کو فوٹو لے لینا ایک بار اسے ابھی دیکھ کے بتاؤں گا بولیں گے ایک بار کارل مارس کی پستک داس کیپٹل پرکاسیت ہوئی تھی بولیں گے بھئی ہی بیٹھا دی گھتی پہ ڈال مارس کی پستک پیارے بچے داس کیپٹل پرکاسیت ہوئی تھی 1867 میں ہوئی تھی یہ بات یاد رکھ لیں آ گیا گے تین خند آئے ہیں اس کے یہ بھی یاد رکھنا نیملکھت گھٹناوں میں سے ایک کا سمبند امریکی ستنتا یود سے ٹینس کوڈ سپت باستیل کا پتن باستیل جیل کا بوشٹن ٹی پارٹی بوشٹن ٹی پارٹی پیارے بچے 1773 کی گھٹنا ہے جو برٹین سے جو چائے آئے اس چائے کے تین جہاجوں کو منہ کر دیا گیا تھا پلٹ دیا گیا تھا آ گیا سوشل کانٹریکٹ پستک کی لیکھا کن میں سے کون ہے سوشل کانٹریکٹ پستک کس نے لکھی ہے سوشل کانٹریکٹ پستک کی لیکھا کون ہے پیارے بچے روسو ہیں کیا وہ لوگیں روسو 1762 فرنچ بھاسا میں لکھی گئی پستک ہے بوڑ کو آگے کر رہے ہیں نا کشن کے لیے تو ہو نہیں رہا منہ کر رہا ہے بولو بھئی نم لکھت میں سے کس اسمارک میں وہ گمبج ہے جو سنسار کے وسالتم گمبجوں میں سے ایک ہے تو کیا بولوگے بھئیہ وہ ہے گول گمبج بیجاپور اور یہ کون ہے یہ جو بیجاپور کا سلطان تھا آدل سہا کا مکبرا ہے کیا ہے یہ آدل سہا کا پیارے بچے یہ مکبرا ہے ٹھیک ہے آ گیا موتی مسجد نم لکھت میں سے کس نگر میں استحط ہے موتی مسجد بولیں گے آگرہ جیپور لاہور یا پھر احمد آباد تو موتی مسجد کہاں پر ہے پیارے بچے آگرہ میں ہے چاہو لوگے آگرہ میں ہے اور یہ سہا جہاں نے بنوائی تھی اپنی ویٹی جہاں آرہ کے لیے اس کے لیے سہا جہاں نے جہاں آرہ کے لیے آپ کہیں گے بھی یا دلی میں بھی تو ہے موتی مسجد تو وہ لال کلے میں ہے وہ آرنگ جیب نے بنوائی ہے جو دلی کی موتی مسجد ہے پیارے بچے وہ کس نے بنوائی ہے وہ آرنگ جیب نے بنوائی ہے اس نے آرنگ جیب نے اس کو بنوائی ہے نیکشٹ نم لکھت میں سے کونسا مندر کھجرہو میں نہیں ہے کنداریا مہدیو ہے چو سیٹی یوگینی جس سے سپیرانی سنسد کا موڈل لیا گیا تھا دساوتار کہاں پر ہے پیارے بچے یہ نہیں للت پورمانی ہے سوری یہ کہاں پر ہے جہاسی میں ہے جہاسی اتر پردیس دیوگڑ جہاسی یوپی میں ہے نیکشٹ نم ل میں سے کونسا کالا سیام پیگوڑا کے نام سے جانا جاتا ہے بلک پیگوڑا جس کو بولتے ہیں کونسا ہے کونار کا سوریہ مندر ہے جس نے بنوائی تھا نرسنگ دیو پرثم نے بنوائی تھا نرسنگ دیو فرشٹ جو گنگ ونس کے تھے کہاں کی ساسک تھے گنگ ونس کے ساسک تھے سور مندر کہاں ہے پیارے بچے یہ تمیل نادو میں ہے خجرا ہو یہ تو ایم پی میں ہی ہو جائے گا کونار کا سوریہ مندر یہ اڈیسا میں ہے کیا بھو لوگے اڈیسا میں ہے اور دیوگڑ کا مندر یہ کہاں پر ہے یہ جھارکھنڈ میں ہے کہاں پر ہے بلیک پیگوڑا کس کو کہتے ہیں ہم جو سوریہ مندر ہے اس کو کہتے ہیں خدقت ہاں سب سے بڑی پیارے بچے وہ دیکھ لیتا ہوں میں ایک بار تو چیک کر لو ایک بار کوئین ایلیزابیت ہوگا پیارے بچے کیا بولیں گے کوئین ایلیزابیت اس کا ہوگا جو سب سے لمبا سمیہ آیا تھا تو کیا لکھو گئے اس کا کوئین ایلیزابیت لکھو گئے ٹھیک ہے خدقت بہت بڑھیا آ گیا یہ ہے موڈہرا کا سوریہ مندر کس راجے میں ہے بیہار میں گجرات میں اڈیسا میں یا پھر بنگال میں تو موڈہرا کا سوریہ مندر یہ گجرات میں ہے ٹھیک ہے بورڈ بلکل جام ہو چکا ہے مہابلی ابھی تو انکور بھاٹا رہا تھا بولیں گے بھی پیچھ انکور بھاٹ بھی آیا تھا کمبوڈیا والا ہاں یہ باگ گیا ایک دم سے انکور بھاٹ کا مندر یہ کمپوچیاں لگ دیا ہے بھئیہ کمبوڈیا ہو گئے کمبوڈیا ٹھیک ہے اور یہ سوریہ ورمن نے بنوایا تھا کس نے سوریہ ورمن سیکنڈ نے یہ بنوایا تھا مہابلی پورم کے رتمندروں کا نرمان کس نے کروایا چولوں نے کروایا پلووں نے چیدیوں نے یا چالکیوں نے کروایا تو کیا بولو گئے پلووں نے کروایا ہے جی پلووں میں بھی کون تھے نرسنگ ورمن تھے نرسنگ ورمن سیکنڈ نے کروایا ہے مہابلی پورم کے رتمندروں کا نرمان نمنا میں سے کس نے سوم مہابور کا نرمان کروایا تھا جو سومپورا ودیحال ہے کیا بولیں گے UPSI سیوام دویدی ہاں نام تیار کر کے رہو ابھی لکھ لو UPSI ایک دم ہار کر جائیں گے ہل تو بات نہیں کریں گے ہم بھی کوئی بھی ہم بغیر پھالتو بات کے پرکچھا پار کر گے کوئی بات نہیں اس کو پڑھنا ہوگا پڑھے گا جس کو نہیں پڑھنا ہوگا وہ نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے رہو نو ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کریں سومپور مہاب ودیحالے کا نرمان کس نے کیا ہے پالونس کا دھرم پال تھا ٹھیک ہے آپ کو دشا دکھا دی جاتی ہے جیسی بھرتی آتی ہے بھی ایسے فارم بھرو انکیت بھاتی سر آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کر دیں بھی ایسے فارم بھرو ایسے کوئی بتاتا بھائی پھوٹو ٹیڈا ہوتا لگا دینا بیچ بتا دیا تمہیں یہ بیچ ہے یوٹیوب کی کلاس بتا دیئے کلاس ہے ٹھیک ہے تم سے پیسے لے لیے ہمنا تھوڑے سے اب ایک بات تو بتاؤ مجھے تو بھائی اس میں بات کرنا کیا رہ گیا کچھ بچا کیا دل تیرا دھڑکن تیری بچا کیا تو ایسی بات ہے تو آپ لوگ پھر پڑھا کرو اور ڈوب کے پڑھا کرو کمنٹ ومنٹ والے جو نا یہ سب بھول جاؤ پڑوسی کون ہے تمہارے ضرورتی نہیں ہے تمہارے دیکھنے کی علائی درواجہ کس نے بنوایا ہے پیارے بچے علاؤدین کھل جی نے بنوایا علائی درواجہ بولے لال محل میں اس کا راجہ بھی سے ایک ہوا تھا سوری سیری کا قلعہ اور ہجار کھمبہ محل سیری کا قلعہ ہجار کھمبہ محل کس نے بنوایا ہے یہ آپ کا علاؤدین کھل جی نے بنوایا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نمن میں سے کون ایک مرت ویکتی کا اسمارک نہیں ہے بیوی کا مرا رویہ الدررانی کا ہے تاج محل ممتاج محل کا ہے ایتما ادولا اس میں بھی کیا بولتے ہیں اس کا پاپا جی پڑے ہیں اس کے نور جہاں کے آگے آئیں گے چار منار میں نہیں ہے چار منار ہے نا یہ یہ مقبرہ تھوڑی ہے یہ تو انٹرینس گیٹ ہے چار منار ٹھیک ہے یہ یاد رکھ لے نا کیونکہ وہ مطلب مہماری کا سائن تھا یہ ابھی مجھے اگجیکٹ اس کا دھیانی آ رہا ہے باقی ایک مہماری کا انت کرنے کے لیے یہ سائن بنایا گیا تھا کس کا مہماری آپ لوگ اس کو دیکھ لینا پلیگ تھا مہماری پھیلی تھی نا پلیگ اس کا انت کرنے کے لیے اس کا کچھ سائن بنایا گیا تھا اور کلی کتب سہا نے اس کو بنوایا تھا اس نے کلی کتب سہا نے اڈھائی دن کا جھوپڑا مسجد کہاں اس تھی تھے اڈھائی دن کا جھوپڑا بولے یا قوت الاسلام مسجد بولے اڈھائی دن میں بنا دیا یہ چوویس دونیے اڈھالیس اور بارہ ساٹھ گھنٹے میں تیار کر دی تھی قوت الاسلام مسجد اسی کا تو دچھن درواجہ ہے اڈھائی دن کا جھوپڑا کہاں ہے آگرہ میں اجمیر میں احمد آباد میں یا پھر ماؤنٹ آبو میں ہے تو کیا بولوگے اڈھائی دن کا جھوپڑا بھییا اجمیر میں ستھت ہے پہلے یہ کیا تھا بگرہ راج فورت دوارہ بنایا گیا ایک آپ کا سنسکرت مہاویدیہ لیا تھا کیا جی نیکسٹ ان میں سے کون ایوڈیا میں نرمانہ دین رام مندر کا واسطوکار ہے تو کیا بولوگے چندرکانتا سومپورا اور انہی کے پتا تھے کیا پربہ سنکر سومپورا پربہ سنکر سومپورا جانتے ہو پادرہین کے پربہ سنکر انہوں نے جو سومناتھ مندر ہے نا گجرات والا جب وہ دیش کو سمرپت ہوا تھا انیس سو اکی آون میں راجندر پرسات دیش کے راشت پتی تھے تو سومناتھ مندر کو انہوں نے کیا کیا تھا پیارے بچے واسطو ڈیجائن کیا تھا نمین میں سے کس چترکار کو پورو کا رافیل کہا جاتا ہے عبدالسمدھ سسونت بہجاد یا میر سید علی تو کس کو کہا جاتا ہے بہجاد کیوں پورو کا رافیل کیوں کیونکہ تیموری چترکرا کے لیے اس کو جانا جاتا ہے کس کے لیے تیموری چترکرا کے لیے اس کو جانا جاتا ہے نمین میں سے کس چترکار نے سنگہ حسن پر بیٹھے ہوئے جہانگیر کا چتر بنایا تھا استاد منصور عبالحسن یا فاروق بیگ کیا بولوگے عبالحسن اور جہانگیر کی ایک کتاب ہے تجوک اے جہانگیری اس کا کور پیج بھی سینے بنایا ہے جیسے ہماری کتاب کا نیرد بناتا ہے نا تجوک اے جہانگیری تجوک اے جہانگیری کیا بولیں گے پیارے بچے تجوک اے جہانگیری کیا بولوگے اس کا جو کور پیج ہے کور پیج یعنی کی پرثم مکھے پرشت بھی آپ کہہ سکتے ہیں نیم لکھت میں سے کس نے بہو ویوہر نامک پستک لکھی ہے راجہ رام مہن رائے اسورچندر ویدیہ ساگر پنڈیت رمہ بائی یا رویندر ناتھ ٹیگور کس نے لکھی ہے اسورچندر ویدیہ ساگر نے اور یاد رکھ لینا ان کی ایک بک ہے پالیا ویوہر دوست مطلب کم عمر میں جو آپ ویوہ کر دیتے ہو اس کے کیا دوست ہیں اور کبھی مت بھولنا انہی کی وجہ سے ویدوہ پنڈر ویوہ ایکٹ ہندوستان میں پارت ہو پایا ہے مائن کیمپ کا لیکھک کون ہے مائن کیمپ پستک بولیں گے بھی ایک بار مائن کیمپ پستک کا لیکھک کون ہے مائن کیمپ پستک کا لیکھک کون ہے تو پیارے بچے ہٹلر ہے کیا وہ لوگیں ہٹلر ہے ان کی بھی پستکیں ہم لکھ سکتے ہیں ویسے مصولینی کی بھی تو پستک ہے مصولینی جو پیارے بچے ہٹلی کا ہے اس کی ہے The Doctrine of Fascism The Doctrine of Fascism یہ کس کی ہے اور بسمارک کی بک کی بات کریں The Man and the Statesman The Man and the Statesman ٹھیک ہے کیا ہو گیا 533 چھوٹ گیا 533 دیکھ لیتے ہیں پہلے ایسے نہیں چھوٹ گیا چھوٹ گیا ہوگا 533 533 دیکھ لے کوئی پیپر میں وہ یاد ہے آنکھ میں کچھ چلا گیا 533 1760 کا وانڈیو ارے یار تم تو جو ایسی بات کرے بے کار کی 533 چھوٹ گیا کچھ ہے اس میں 533 کرا تو دیا ہے کہاں تھے پیاری بچے ہم 549 پر یار تم کتنے سارے پرسن کروا لیتے ہو 544 بولو بھی سنگم ساہتیاں میں طول کا پیم ایک گرند ہے تمیل کویتا کا تمیل ویاکرن کا تمیل واسطو ساستر کا یا تمیل راج ساستر کا تو کیا بولوگے یہ بھیا تمیل ویاکرن کے گرند ہے کس کے تمیل ویاکرن کے طول اکیم بولو ایک بار نمیل راجونسوں میں سے اس کا اولیک سنگم ساہتیاں میں نہیں ہوا ہے تیر چول پانڈیا تینوں کا ہوا ہے قدم ساسکو کا نہیں ہوا قدم ساسکو کی راجدھانی بہت پوچھے جاتی ہے ایکجامس میں یاد رکھ لینا اس کی راجدھانی ہے آپ کی قدم کی بنواسی پیجنتی بھی اس کو بولتے ہیں ہم بنواسی یاد رکھیں آپ next نمیل کے تمیل گرندھوں میں سے کسے لگھو وید کی سنگیہ دی گئی ہے آج ہی بتایا میں لگھو وید جس کو کہا گیا ہے جس کو اگر بولیں کی سنگم کال کی پیارے بچھے کیا بولیں گے سنگم کال کی پیارے بچھے اگر ہم بات کریں کورل کون ہے کورل ہے بہت بڑھیا طول اکیم میں بھی آٹھ پرکار کے بیوہا بتائے گئے ہیں ہاں بلکل بتائے گئے ہاں گے بھی ہیں طبقات اے ناصری کا لیکھا کون تھا سیکھا جمال الدین الورونی منحاج اس سراج جیا جیا الدین برنی تھا کیا بولوگے تو منحاج اس سراج ہے ٹھیک ہے محمد گوری کی جو بھارت وجہ ہے اس کا بھی ورنن اس میں ملتا ہے ہم کو سوچی ایک کو سوچی دو سے ملائی ہے سوچی ایک سوچی دو جیان الدین برنی حسن نجامی منحاج اس سراج اور ہائیہ بن سرہندی پیارے بچے کیا بولوگے جیا الدین برنی کی کونسی ہوگی تاج نے حسن نجامی کیا یہ تو آجا تین چار جیا ادین برنی تاریخ فروض ساہی حسن نجامی تاج الماصر ہوگی منحاج اس سراج کی پیارے بچے طبقات ناصری ابھی بات کی تھی ہم نے اور یاہیہ بن پیارے بچے اور ایک تین چار دو اور ایک ہے سہا جہاں نامہ کے لیکھا کون ہے سہا جہاں نامہ کے لیکھا کون ہے گل بدن بیگم سہا جہاں عبد الحمید لاہوری یا انعیت خان یا انعیت خان تو کیا کہیں گے انعیت خان ہے ٹھیک ہے گل بدن بیگم آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا آپ کا ہمائیو نامہ کو لکھا ہے عبدالفجل دوارہ اکبر نامہ پورا کیا گیا کتنے ورسوں سات ورسوں میں آٹھ ورسوں میں بھاگ تو اس کے تین ہیں تو کیا بولوگے سات ورسوں میں اس کو پورا کیا گیا ہے بولیں گے مغلو کی عدالت میں بھاسا تھی کونسی تھی مغلو کی عدالت میں بھاسا تھی فارسی یہ اپنی اتحاس کی کتاب کو پستک لنک کر دیں اتحاس کی پتاک نہیں ہے ارے وچھا ہماری شٹیٹک جی کے کتاب آئی ہے ابھی یلو بوک ہے ہماری کمبائنڈ چلو بولیں گے تو دیکھت اگلے پر آئیں گے کس اسثان سمہو پر ہر بارہ ورس میں کمبو ملا لگتا ہے تو پریاغ ہریدوار اجین اور ناسک کس اسثان سمہو میں لکھ رکھا ہے بولیں گے چترکوٹ چترکوٹ میں لگتا ہے کیا رامیسورم میں لگتا ہے کیا پوری میں لگتا ہے کیا تو کیا بولوگے بھئی آ اپسن ایک دم سے صحیح ہے پریاغ یو پی میں آشٹ میں ہو گیا آپ کا تباںگ متھ کہاں استث ہے تباںگ متھ ہے عرونачل پردیس میں کیا بولوگے ویشو کا دوسرا بڑا متھ ہے اور بھارت کا تو سب سے بڑا ہے ہی ویشو کا دوسرا بڑا متھ ہے اور بھارت کا کیا ہے بھارت کا پیارے بچے آپ کہیں گے یہاں پر دیکھیں گے بھارت کا تو سب سے بڑا ہو گیا سب سے بڑا وشم میں کون ہے پیارے بچے تو پوتالا محل ہے جو تبت کا ہے لہاسا میں پڑھتا ہے پوتالا محل تبت کا ہے تبت کا جب تابو مٹ کوئی پوچھے کہاں ہے تو ہماشل میں بولنا کہاں ہماشل پردیس بیل کپے کہاں پر ہے بیل کپے کرناٹک میں ہے کہاں پر ہے کرناٹک میں کی گومپا کہاں ہے ہماشل میں ہے گومپا کہاں ہے ہماشل میں لنگ ڈم یہ چار بہت پوچھے جاتے ہیں لنگ ڈم مٹ بہت دھرم سے سمبن دیتا ہے نا سکھیم میں اور سکھیم میں ایک اور ہے روم ٹیک جب لوگیں روم ٹیک ٹھیک ہے انتم پرسن ہم پر آئیں گے پیارے بچے آج کے بولیں گے ایک بار خجورا کے اسمارک کہاں پائے جاتے ہیں پیارے بچے مدھہ پردیس میں پائے جاتے ہیں بہت گجب بھئی آپ کے کومن نیتروں میں سوجن ہوگی گرم جل سے دھلنا ککچھاک پس چاہتا ہے بہت بھئی ابھی کلاس ختم ہو چکی ہے کلاس کیسی لگی امید کروں گا پیارے بچے آپ سب لوگ ایک ایک کمنٹ سیکسن میں جرور کمنٹ لکھیں گے اچھا لگے گا مطلب اپنی ویڈیو کے بعد لکھ دینا کہ نہیں بھی لکھنا کوئی دکھت نہیں بہت سارا اپنا خیال لکھیں بہت اچھے سے پڑھتے رہیں ٹھیک ہے اور ایک کل کی مراتن بتا دو مجھے کل کس کی مراتن اچھا اسی میں لگی ہوئی ہے بہت بڑھی ابھی دیکھو کل تو ایک تو انگلیس کی مراتن ہے ویپن سر کی صبح نو بجے سے ہی ہوگی پیارے بچے ون ورڈ سبشیٹیوشن کی اور اگر ایک کلاس کرا رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے ایک کلاس میں پھر تمہارا پار ہو جائے گا بہت بڑھی ہے طریقے سے اچھی کلاس اور یہ سٹیٹک جی کے کی بوک ہے اپنی تو یہ خیال لکھیں گے اور ہاں یہ فوٹو دیکھ کے مت پھس جانا ابھی سوچو جی پس پہلی والی پہ فوٹو نہیں ہے ابھی یہ بعد میں گئی ہیں تو بس فوٹو ہی اس پہ جڑا ہوا ہے باقی کچھ الگ نہیں ہے باقی سب کچھ سے ہمیں ابھی سوچو جی پھوٹو والی ایک نئی کتاب آگیا کیا تم پہ تمہارا پوٹو ہے جس پہ تو اپنا خیال لکھو بہت سارا بہت اچھے سے پڑھتے رو پہنت کرتے رو پہنت کریں گے سفل جرور ہوں گے اور مکاری کریں گے ہم محنت میں تھوڑی بھی تو پھر سفلتہ میں تھوڑی مسکل تو آئے گی خود سے بس ایک پرامیس کرتے رہو کہ بھئی ہم کرتے رہیں گے اگر تم محنت نہیں کرو گے تو سمیہ تو جایا جائے گا کہیں اور جائے گا تو سمیہ وہ بے کار چلے گے وہ ڈیڈ ہو لیکن آپ اپنے فیوچر کے لیے ٹائم کو لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ٹائم لائیو ہو جائے گا تو ڈیڈ نہیں ہوگا اور جتنا لائیو ٹائم آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے کر پاتے ہو اتنا یہ سمجھلو آپ ویلیویویبل ہو جاتے ہیں جب آپ ویلیویبل ہوتے ہیں تب ہی آپ زندگی جی پاتے ہیں بہت اچھے otherwise تو سب پار کی کہانی ہے تو ویلیویبل ہو آپ کو ہونا پڑے اپنی محنت کے دم پر ہونا پڑے گا اگر یہ سمجھو کی کلے اور ہاتھی گھوڑے تم کو نہیں ملے ہیں پھر تو تم کو محنت کرنی ہو سرادھکار میں اگر ساراج سنگھ آسن نہیں ملایا تو راج سنگھ آسن بنا پڑے گا محنت کریے یعنی رکھئے بائی بائی ٹیک کیئر جائے ہند جائے بھارت جائے مساسواتی تینکیو